اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی حیات الصحابہ حصہ اول نصرت یعنی مدد کا باب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو دین مطین اور سیدھے راستے کی نصرت یعنی مدد کرنا کس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا اور دنیا کی عزت پر ان میں سے کوئی اتنا فخر نہیں کرتا تھا جتنا کہ وہ اس نصرت پر فخر کرتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے دین کی نصرت کی وجہ سے دنیا کی لذتوں کو چھوڑا تو انہوں نے یہ سب کچھ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے کے لئے کیا حضرات انسار رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی نصرت کے شروعات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے آپ کو عرب کے قبیلوں پر پیش فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم میں لے جا کر ٹھہرائیں تاکہ آپ اللہ کا کلام اور پیغام پہنچا سکیں اور انہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی لیکن عرب کا کوئی قبیلہ بھی آپ کی اس بات کو نہیں مانتا تھا یہاں تک کہ جب اللہ کا یہ ارادہ ہوا کہ اپنے دین کو غالب فرما دیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما دیں ارادہ کو پورا فرما دیں تو اللہ آپ کو انصار کے اس قبیلے کے پاس لے آئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ نے ان کے وطن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرت کے جگہ بنا دی حیسمی کی روایت ہے حصہ 6 پیش نمبر 42 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حج کے موسم میں اپنے آپ کو عرب کے ایک قبیلے پر پیش فرماتے لیکن کوئی بھی آپ کی بات نہ مانتا یہاں تک کہ اللہ انصار کے اس قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے کیونکہ اللہ نے یہ سعادت اور شرافت ان کے لیے مقدر فرما رکھی تھی تو ان لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کی نسرت کی اللہ ہی ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گی جمع الفوائد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں یہ بڑھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے انصار سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ امیر ہوں گے اور تم لوگ وزیر اگر میں اس سال کے آخر تک زندہ رہا تو میرا ہر گورنر انصاری ہی ہوگا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں پر پیش فرماتے تھے اور ان سے کہتے تھے ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پہچانے سے روک دیا ہے تو ایک بار حمدان قبیلے کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا آپ نے اس سے پوچھا تم کون سے قبیلے کے ہو اس نے کہا حمدان کا آپ نے فرمایا کیا تمہاری قوم کے پاس حفاظت کا انتظام ہے اس نے کہا جی ہاں پھر اس آدمی کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ لے جانے کا اور ان کی حفاظت کا وعدہ کر لے اور قوم والے اس کے اس وعدے کو نہ مانے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ میں ابھی تو جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا اور اگلے سال آپ کے پاس آؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا آپ نے فرمایا اچھا اور انسار کی ایک جماعت رجب میں آئی پیچھے نسرت پر بیعت کے باب میں امام احمد کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دس سال اس طرح گزارے کہ آپ لوگوں کے پاس حج کے موقع پر ان کی قیام گاہوں میں اوقاز اور مزنہ کے بازاروں میں جاہے کرتے تھے اور ان سے فرماتے کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے اس کے بدلے جنت ملے گی تو آپ کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا جو آپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے بلکہ آپ کی مخالفت اس حد تک پھیل گئی تھی کہ کوئی آدمی یمن یا مزر سے مکہ کے لئے روانہ ہونے لگتا تو اس کی قوم کے لوگ اور اس کے رشدار اس کے پاس آ کر اسے کہہ دے گی قریش کی نوجوان سے بچ کر رہنا کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے اور آپ لوگوں کی قیامگاہوں کے بیچ میں سے گزرتے تو لوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے یہاں تک کہ اللہ نے یسرپ سے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لئے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ کی تصدیخ کی پھر ہمارے آدمی ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے اور آپ پر ایمان لاتے رہے اور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے وہاں سے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آیا تو اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے یہاں تک کی انسار کے ہر محلے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جو اپنے اسلام کو ظاہر کرتی تھی پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں کہ آپ یوں ہی لوگوں میں پھرتے رہیں اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھدکارا جاتا رہے اور آپ کو ڈرائیا جاتا رہے تو ہمارے ستر آدمی گئے اور حج کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے شیب اقبہ میں ملنا تیہ کیا تو ہم وہاں ایک ایک دو دو آدمی ہو کر سب اکٹے ہو گئے اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں آگے پوری حدیث ذکر کی گئے گیا حاکم کی روایت ہے حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حج کا زمانہ آیا تو انسار کے کچھ لوگ حج کے لئے گئے تو بنو مازن بن نجار کے حضرت معاز بن افرا اور حضرت اسد بن جرارہ اور بنو زریح کے حضرت رافع بن مالک اور حضرت زقوان بن عبدالقیس اور بنو عبدالاشحل کے ابو الحیسم بن تیہان اور بنو عمر بن عوف کہ حضرت عویم بن سائدہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لئے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ اللہ نے انہیں نبوت اور شرافت سے نوازہ ہے اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جب انہوں نے آپ کی بات سنی تو سب خاموش ہو گئے اور ان کے دل آپ کے دعوت پر مطمئن ہو گئے اور کیونکہ انہوں نے اہل کتاب سے آپ کی خوبیوں اور آپ کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا اس لئے وہ سنتے ہی آپ کو پہچان گئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے اور یہ لوگ خیر کے عام ہونے کا ذریعہ بنے پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے یہاں عوث و خضرج میں قتل و غارت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ آپ کے کام کو صحیح رخ پر لے آئے یعنی ہم آپ کو اپنے یہاں لے جانے اور آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کے لئے اور آپ کے لئے ہر طرح کی محنت کرنے کو تیار ہیں اور جو آپ کی رائے ہیں ہم بھی آپ کو اسی پر مشورہ دیتے ہیں لیکن ابھی آپ اللہ کے بھروسے پر یہاں مکہ میں ٹھیک ٹھہرے رہیے اتنے میں ہم اپنی قوم کے پاس واپس جا کر ان کو آپ کی بات بتائیں گے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے ہو سکتا ہے اللہ ہماری آپس میں صلح کرا دے اور ہمارا آپس میں جوڑ پیدا کر دیں کیونکہ آج کل تو ہم ایک دوسرے سے دور ہیں اور ہمارے آپس میں بغض و دعوت ہے اگر آج آپ ہمارے یہاں تشریف لے آتے ہیں اور ابھی ہماری آپس میں صلح نہ ہوئی ہو تو ہم سب آپ پر جڑ نہیں سکیں گے اور ایک جماعت نہیں بن سکیں گے ہم اگلے سال حج کے زمانے میں آپ سے ملنے کا وعدہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند آئی وہ لوگ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور اپنی قوم کو چکے چکے دعوت دینے لگے اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی اور اللہ نے جو پیغام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور قرآن سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت دی ہے وہ سب اپنی قوم کو بتایا ان لوگوں کی محنت اور دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسار کے ہر محلے میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ضرور ہو چکے تھے آگے وہ ایسی حدیث ذکر کی ہے جیسی حدیث حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کے دعوت دینے کے باب میں گزر چکی ہے حضرت یہیہ بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسار کے ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس ان شیروں کو سیکھنے کیلئے بار بار جاتے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ آپ قریش میں دس سال سے زیادہ ٹھہرے رہے اور اس سارے عرصے میں آپ نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی موافقت کرنے والا دوست آپ کو مل جائے اور آپ حج پر آنے والوں پر اپنے آپ کو پیش فرماتے تھے لیکن نہ آپ کو ٹھکانہ دینے والا نظر آتا اور نہ اپنے یہاں آنے کی دعوت دینے والا جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ یہاں ٹھہر گئے اور تیبہ میں بڑے خوش راضی ہو گئے اور آپ کو نہ کسی دور کے ظالم سے کسی چیز کو ظلم کے ساتھ لے لینے کا خطرہ رہا اور نہ لوگوں سے بغاوت کا خطرہ تو ہم نے دشمنوں سے لڑائی کے وقت اور مہاجر مسلمانوں کی غمخاری کے وقت اپنی جان و مال کا بڑا حصہ خرج کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے جس سے دشمنی رکھیں گے ہم بھی اس سے پکی دشمنی رکھیں گے چاہے وہ آدمی ہمارا محبوب اور موافق ہی کیوں نہ ہو اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز معبود نہیں ہے اور اللہ کی کتاب ہی ہمیں صحیح راستہ دکھانے والی ہے حضرات مہاجرین اور انسار رضی اللہ تعالی عنہم کا آپس میں بھائی چارہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم جب مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور حضرت سعید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہم بھائی چارہ کرا دیا حضرت سعید نے حضرت عبد الرحمن سے کہا اے میرے بھائی میں مدینہ میں سب سے مال والا ہوں تم دیکھ کر اپنی پسند کا میرا آدھا مال لے لو اور میری دو بیویاں ہیں تم دیکھ لو ان میں سے جو بھی تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا تم اس سے شادی کر لینا تو حضرت عبد الرحمن نے کہا تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو تو انہوں نے بازار کا راستہ بتا دیا حضرت عبد الرحمن نے بازار میں جا کر خریدنا بیچنا شروع کر دیا جس میں ان کو نفع ہوا تو وہ کچھ پنیر اور گھی لے کر آئے کچھ دنوں وہ یوں ہی تجارت کرتے رہے اس کے بعد ایک دن آئے تو ان کے کپڑوں پر زافران لگا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے اس زمانے میں نکاح کے موقع پر زافران لگانے کا چلن تھا آپ نے فرمایا تم نے اس کو کتنا مہر دیا ہے انہیں نے کہا ایک گھٹلی کے برابر سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی ما کرو چاہے ایک ہی بکری ہو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میری تجارت میں برکت کا یہ حال تھا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو مجھے اس سے سونا اور چاندی حاصل ہونے کی امید ہو جاتی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مہاجرین جم مدینہ آئے تو شروع میں انساری کا وارث مہاجر ہوتا تھا اس کے رسیدار وارث نہیں ہوتے تھے اور یہ اس بھائیچارے کی وجہ سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کرایا تھا جب یہ آیت اتری تو پھر مہاجر کا بھائی بنانے کے ذریعے انساری کا وارث بننے کا حکم ختم ہو گیا اس روایت میں تو یہی ہے کہ حلیف یعنی دوست کی میراس اس آیت سے ختم ہوئی لیکن اگلی آیت روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میراس کو ختم کرنے والی آیت یہ ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ روایت زیادہ بھروسے کی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میراس کا ختم ہونا دو بار ہوا ہو کہ شروع میں تو صرف بھائیچارے والا ہی وارث ہوتا ہو اور رسیدار وارث نہ ہوتا ہو جب وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَا یہ والی آیت اتری تو بھائیچارہ والے کے ساتھ رسیدار بھی وارث ہونے لگتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا یہی مطلب لیا جائے گا پھر سورہ آزاب کی آیت وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا بِبَعْض کہ اترنے پر بھائیچارہ کرنے والے کا وارث ہونا ختم ہو گیا اور میراس صرف رسیداروں کے لیے ہو گئی اور بھائیچارے والے کے لیے صرف یہ رہ گیا کہ انساری اس کی مدد کرے گا اور اس کو کچھ دیا کرے گا اس طرح تمام حدیثوں کا مطلب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو جاتا ہے تابعین کی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف رائے تو آپ نے مہاجرین کا آپس میں بھی بھائیچارہ کرایا اور مہاجرین اور انسار کا بھی آپس میں بھائیچارہ کرایا کہ وہ ایک دوسرے کی غمخاری کریں گے تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے اور یہ نبے آدمی تھے کچھ مہاجرین میں سے کچھ انسار میں سے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سو آدمی تھے اور جب وَأُولُ الْأَرْحَامِ والی آیت اتری تو اس بھائیچارے کی وجہ سے ان میں آپس میں جو براست چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی انسار کا مہاجرین کے لیے مالی عیسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے کھجوروں کے باغ ہمارے اور ہمارے مہاجرین بھائیوں کے بیچ بانٹ دیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ان باغوں میں محنت تو ساری تم کرو ہم مہاجرین پھل میں تمہارے شریک ہو جائیں گے انسار نے کہا سمعنا وعتانا یعنی ہم نے آپ کی بات دل سے سنی اور اسے ہم نے مان لیا جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے فرمایا تمہارے مہاجر بھائی اپنے مال اور اولاد چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں انسار نے کہا ہم اپنے مال زمین و باغ اپنے اور مہاجر بھائیوں میں بات لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے انسار نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہاجرین کھیتی باڑی کا کام نہیں جانتے ہیں اس لئے کھیتی کا کام تو سارا تم کرو اور پھل میں تم ان کو شریک کر لو انسار نے کہا ٹھیک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے پاس ہم لوگ آئے ہیں ہم نے ان جیسی اچھی قوم نہیں دیکھی ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا مال بھی ہو تو بہت اچھے طریقے سے ہمدردی اور غمخاری کرتے ہیں اور اگر زیادہ مال ہو تو خوب زیادہ خرچ کرتے ہیں اور کھیتی باڑی اور باغوں کو سمالنے کی محنت تو ساری وہ خود کرتے ہیں ہمیں محنت نہیں کرنے دیتے اور پھل میں ہمیں وہ اتنا شریع کر لیتے ہیں ہمیں تو یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ وہ سارا ثواب لے جائیں گے آپ نے فرمایا نہیں وہ سارا ثواب نہیں لے جا سکتے جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسار جب اپنی کھجوریں پیڑوں سے کٹ لیتے تو اپنی کھجوروں کے دو حصے بنا لیتے دوسرے سے کم ہوتا اور دونوں میں سے جو حصہ کم ہوتا اس کے ساتھ کھجور کی ٹہنیاں ملا دیتے تاکہ زیادہ معلوم ہو اور پھر مہاجر مسلمانوں سے کہتے کہ ان دونوں حصوں میں سے جو چاہے لے لو تو قربانی کی جذبے سے بغیر شاخوں والا حصہ لے لیتے جو دیکھنے میں کم نظر آتا لیکن حقیقت میں وہ زیادہ ہوتا تھا اس طرح انسار کو ٹہنیوں والا حصہ مل جاتا جو دیکھنے میں زیادہ نظر آتا اور حقیقت میں کم ہوتا تھا فتح خیبر تک ان لوگوں کا آپس میں یہی اسار والا معامل رہا جب خیبر جیت لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے فرمایا تمہارے اوپر جو ہماری نسرت کا حق تھا وہ تم نے پورا پورا ادا کر دیا اب اگر تم چاہو تو تم یوں کر لو کہ اپنا خیبر کا حصہ تم خوشی خوشی مہاجرین کو دے دو اور مدینہ کے باغوں کے سارے پھل تم خود رکھ لیا کرو اور مہاجرین کو اب ان میں سے کچھ نہ دیا کرو یوں مدینہ کا سارا پھل تمہارا ہو جائے گا اور خیبر کا سارا پھل مہاجرین کا ہو جائے گا انسار نے کہا ہمیں منظور ہے آپ نے ہمارے ذمہ اپنے کئی کام لگائے تھے اور ہماری یہ بات آپ نے اپنے ذمہ لی تھی کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی تو جو کام آپ نے ہمارے ذمہ لگائے تھے وہ ہم نے سارے کر دیئے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت تمہیں ضرور ملے گی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلایا تاکہ ان کو بہرین کی زمین دے دیں تو انسار نے کہا کہ ہم بہرین کی زمین تب لیں گے جب آپ اتنی ہی زمین ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے بغیر نہیں لینا چاہتے ہو تو پھر ہمیشہ سبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم قیامت کے دن حوض کوسر پر مجھ سے آملو کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو بڑھاوا دیا جائے گا اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کس طرح انسار رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت کے تعلقات کو قربان کر دیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو قاب بن عشرف کا کام تمام کر دے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا کہ مسلحتاں کچھ کہنے کی مجھے اجازت دے دیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کہہ سکتے ہو تو حضرت محمد بن مسلمہ کچھ ساتھیوں کے لے کر قاب بن عشرف کے پاس گئے اور اس سے کہا اس آدمی یعنی رضی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقے کی مانگ کی ہے اور مشکل اور دشوار کام ہمارے ذمہ لگا لگا کر ہمیں تھکا دیا ہے میں تمہارے پاس قرضہ لینے آیا ہوں اس نے کہا ابھی تو وہ اور کام تمہارے ذمہ لگائے گا اللہ کی قسم ایک نہ ایک دن تم اس سے ضرور اکتا جاؤ گے حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابھی تو ہم ان کی پیروی شروع کر چکے ہیں اس لئے ابھی ہم ان کو جلدی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں دیکھتے ہیں آخر ان کا انجام کیا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یعنی غلہ ناپنے کا ایک پیمانہ یا دو وسق غلہ ادھار دے دیں ایک وسق ساٹھ سا کا ہوتا ہے اور ایک سا ساڑھے تین سیر کا قاب نے کہا ہاں میں ادھار دینے کو تیار ہوں لیکن تم میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو ان لوگوں نے کہا تم گروی میں کونسی چیز چاہتے ہو اس نے کہا تم اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھتو ان لوگوں نے کہا تم عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت آدمی ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی رکھتے ہیں اس نے کہا اچھا پھر اپنے بیٹے میرے پاس گروی رکھتو ان لوگوں نے کہا ہم اپنے بیٹے تمہارے پاس کیا سے گروی رکھ دیں پھر تو لوگ انہیں تانے دیا کریں گے کہ یہ وہی تو ہے جسے ایک دو وسا گلے کے بدلے میں گروی رکھا گیا تھا یہ ہمارے لئے بڑے شرم کی بات ہے ہاں ہم تمہارے پاس ہتھیار گروی رکھ دیتے ہیں حضرت محمد بن مسلمہ نے اس سے ہتھیار لے کر رات کو آنے کا وعدہ کر لیا تو کعب کے دودھ شریک بھائی حضرت ابو نائلہ کو ساتھ لے کر حضرت محمد رات کو کعب کے پاس گئے کعب نے ان لوگوں کو قلعے میں بولایا یہ قلعے میں گئے وہ ان کے پاس اتر کر آنے لگا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا اس وقت تم باہر کہاں جا رہے ہو اس نے کہا یہ محمد بن مسلمہ اور میرے بھائی ابو نائلہ آئے ہیں اس کی بیوی نے کہا میں تو ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اس نے کہا یہ تو میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے دوچھ شریک بھائی ابو نائلہ ہیں بہادر آدمی کو اگر رات کے وقت بھی مقابلے کے لیے بلائے جائے تو وہ رات کو بھی ضرور نکل جاتا ہے حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ دو تین اور آدمیوں کو بھی داخل کر لیا اور ان سے کہا میں اس کے بالوں کو پکڑ کر سونگنے لگ جاؤں گا اور تمہیں بھی سونگاؤں گا جب تم دیکھو کہ میں نے اس کا سر اچھی طرح پکڑ لیا ہے تو تم اس پر تلوار سے وار کر دینا کعب موتیوں سے جڑی ہوئی ایک پیٹی پہنے ہوئے نیچے اتر کر ان لوگوں کے پاس آیا اور اس سے اتر کی خوشبو مہک رہی تھی حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا آج جیسی اچھی خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی اس نے کہا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو لگانے والی بڑی خوبصورت عورت ہے حضرت محمد نے کہا کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کا سر سونگ لوں کعب نے کہا ضرور تو حضرت محمد نے خود سنگا اور اپنے ساتھیوں کو سنگایا پھر کعب سے کہا کیا دوبارہ اجازت ہے اس نے کہا ضرور جب حضرت محمد نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا تو ساتھیوں سے کہا پکڑو انہوں نے اسے قتل کر دیا پھر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں واپس آ کر سارا واقعہ سنایا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوایت میں یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا ابن ساتھ کی روایت میں یہ ہے کہ یہ لوگ جب بقی غرقت ایک مدینہ کے مشہور قبرستان کے قریب پہنچے تو زور سے اللہ اکبر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے جب آپ نے ان کی تقبید کی آواز سنی تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہا اور آپ سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا ہے پھر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہو گئے ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اور آپ کا چہرہ مبارک بھی کامیاب ہوا اور ان لوگوں نے کعب کا سر آپ کے سامنے ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہو جانے پر اللہ کا شور ادا کیا حضرت اکرمہ کی مرسل روایت میں یہ ہے کہ اس قتل سے تمام یہودی ڈر گئے اور گھبرا گئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ ہمارا سردار دھوکے سے قتل کر دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی ناپاک حرکتیں یاد دلائیں کہ کیسے وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا یہ سن کر وہ یہودی ڈر گئے اور کچھ نہ بولے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کون تیار ہے اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں میں اسے قتل کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو ضرور کرو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت محمد واپس چلے گئے اور کھانا پینہ چھوڑ دیا بس اتنا کھاتے پیتھ تھے جسے جان بچی رہے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی آپ نے انہیں بلا کر فرمایا تم نے کھانا پینہ کیوں چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی ہے پتہ نہیں میں اسے پورا کر سکوں گا یا نہیں اس سوچ میں میں نے کھانا پینہ چھوڑ دیا ہے آپ نے فرمایا تمہارے ذمہ تو محنت اور کوشش کرنا ہی ہے ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے ساتھ بقیال غرقت قبرستان تک پیدل تشریف لے گئے پھر آپ نے ان کو روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر چلو اے اللہ ان کی مدد فرما ابو رافظ صلی اللہ علیہ وسلم بن ابو الحقیخ کا قتل حضرت عبداللہ بن قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلنے اور ترقی پانے کے لیے جن فائدہ من شکلوں اور حالتوں کا وجود بخشا ان میں سے ایک یہ تھی کہ انسار کے دونوں قبیلوں عوس اور خزرج کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت میں اور ان کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے ہر وقت ایسا مقابلہ لگا رہتا تھا جیسے کہ دو پہلوانوں میں ہوا کرتا ہے قبیلہ عوس والے جب کوئی ایسا کام کر لیتے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو فائدہ ہوتا تو قبیلہ خزرج والے کہتے تم یہ کام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فضیلت میں ہم سے آگے نہیں نکل سکتے ہو اور جب تک ویسا ہی کام نہ کر لیتے وہ لوگ چین سے نہ بیٹھتے اور جب قبیلہ خزرج والے کوئی ایسا کام کرتے تو قبیلہ عوس والے یہی بات کہتے تو جب قبیلہ عوس کے ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے قاب بن عشرف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے قتل کر دیا تو قبیلہ خزرج نے کہا اللہ کے قسم تم یہ کارنامہ کر کے فضیلت میں کبھی بھی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو اور پھر انہوں نے سوچا کہ کون سا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے میں قاب بن عشرف جیسا ہے وہ آخر اس ندیجے پر پہنچے کہ خیبر کا ابن ابو الحقیق دشمنی میں قاب جیسا ہے تو ان لوگوں نے اسے قتل کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تو قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے پانچ آدمی حضرت عبداللہ بن عطیق مسعود بن سنان عبداللہ بن انیس ابو قطادہ حارث بن ربی اور خزائی بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم خیبر جانے کے لئے تیار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عطیق کو ان کا امیر بنایا اور انہیں کسی بچے یا عورت کو قتل کرنے سے منع فرمایا تو وہ لوگ مدینہ سے روانہ ہوئے اور خیبر پہنچ کر وہ لوگ رات کے وقت ابن ابو الحقیق کے گھر گئے اور گھر کے ہر کمرے کو باہر سے بند کر دیا تاکہ کسی کمرے میں سے اندر والے باہر نہ آسکیں ابن ابو الحقیق اپنے کوٹھے پر تھا وہاں تک جانے کے لئے خجور کے پیڑ سے بنی ہوئی ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی تو یہ لوگ اس سیڑھی سے چڑھ کر اس کے دروازے پر پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت چاہیے اس کی بیوی نکل کر باہر آئی اور کہنے لگی تم لوگ کون ہو ان لوگوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں اور غلے کی تلاش میں آئے ہیں اس نے کہا ابو رافی یہ ہیں جس سے تم ملنا چاہتے ہو اندر آجاؤ فرماتے ہیں کہ جب ہم اندر چلے گئے تو ہم نے اندر سے کمرہ بند کر لیا تاکہ اس تک پہنچنے میں روک ہی نہ بن سکے یہ دیکھ کر اس کی بیوی شور مچا کر ہماری خبر کرنے لگی ابو رافی اپنے بستر پر تھا ہم تلوارے لے کر اس پر تیزی سے جھپٹے اللہ کی قسم رات کے اندھیرے میں ہمیں اس کا پتہ صرف اس کی سفیدی سے ہی چلا ایسا سفید تھا جیسے کی مصری سفید چادر پڑی ہو جب اس کی بیوی ہمارے بارے میں شور مچا کر بتانے لگی تو ہمارے ایک ساتھی نے قتل کرنے کے لئے اس پر تلوار اٹھا لی لیکن پھر اسے یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور عورت کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا اس وجہ سے اس نے تلوار روک لی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ فرمایا ہوتا تو ہم راتھی کو اسے نپٹ لیتے جب ہم لوگوں نے تلواروں سے اس پر حملہ کیا لیکن اس کا کام تمام نہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن انیس نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ میں رکھ کر تلوار پر اپنا سارا وزن ڈال دیا جس سے تلوار پار ہو گئی ابو رافع بس بس ہی کہتا رہا اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے باہر آئے حضرت عبداللہ بن عطیخ کی نگاہ کمزور تھی وہ سیڑی سے گر گئے جس سے ان کے ہاتھ میں بری طرح موچ آ گئی ہم انہیں وہاں سے اٹھا کر یہودیوں کے چشموں سے بہنے والی ایک نہر کے پاس لائے اور اس میں داخل ہو گئے ادھر وہ لوگ آگ جلا کر ہر طرف ہماری تلاش میں دوڑ پڑے آخر نا امید ہو کر اس کے پاس واپس گئے اور اس کو یعنی ابو رافع کو سب نے گھیر لیا اس وقت اس کی جان نکل رہی تھی ہم نے آپس میں کہا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کا دشمن مر گیا ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ میں جا کر دیکھاتا ہوں تو وہ گئے اور عام لوگوں میں شامل ہو گئے وہ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ابو رافع کی بیوی اور بہت سے یہودی اس کے پاس جمع ہیں اس کی بیوی کے ہاتھ میں چراغ ہے اور وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور وہ ان کو بتا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم آواز تو میں نے ابن عطیق کے سنی تھی لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا اور میں نے کہا ابن عطیق یہاں اس علاقے میں کہا پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا یہودیوں کے معبود کی قسم یہ تو مر چکا ہے میں نے اس سے زیادہ لذتدار بات کبھی نہیں سنی فرماتے ہیں کہ ہمارا ساتھی ہمارے پاس واپس آیا اور اس نے ہمیں اس کی موت کی خبر دی ہم اپنے ساتھی کو اٹھا کر چلے اللہ کے دشمن کو قتل کر دینے کی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم میں اختلاف ہو گیا کہ کس نے قتل کیا ہے ہر ایک کہنے لگا کہ اس نے قتل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تلواریں لاؤ ہم اپنی تلواریں لائے آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن اُنیس کی تلوار کے بارے میں کہا کہ اس نے قتل کیا ہے کیونکہ میں اس میں کھانے کا اثر دیکھ رہا ہوں یہ تلوار اس کے میدے میں سے گزری ہے حضرت بنا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے اس کے یہاں کچھ انسار کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن نتیق رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا ابو رافع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچاتا تھا اور آپ کے مخالفوں کی مالی مدد کیا کرتا تھا اور وہ حجاز کی زمین میں خیبر میں اپنے قلعے میں رہا کرتا تھا یہ لوگ سورج ڈوبنے کے بعد خیبر کے قریب پہنچے لوگ چرہ گاہوں سے اپنے جانور واپس لا چکے تھے حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں بیٹھے رہو اور میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی ایسی تدبیر کرتا ہوں جس سے میں قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں گا تو یہ گئے اور دروازے کے قریب جا کر اپنا کپڑا اپنے اوپر ڈال کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کی وہ ضرورت پوری کرنے کے لئے بیٹھے ہوں سب لوگ اندر جا چکے تھے تو دربان نے آواز دے کر کہا ہے اللہ کے بندے اگر تمہیں اندر آنا ہے تو آ جاؤ میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں میں اندر داخل ہو کر چھپ گیا جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کر کے چابیاں کیل پر لٹکا دی میں نے کھڑے ہو کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا ابو رافے کے پاس رات کو قصے کہانیاں ہوا کرتی تھی اور وہ اپنے کوٹے میں تھا جب قصے کہانیاں سننے والے لوگ اس کے پاس سے چلے گئے تو میں نے کوٹے پر چڑھنا شروع کیا جب بھی میں کوئی دروازہ کھولتا تو میں اندر سے اسے بند کر لیتا اور میں نے کہا اگر لوگوں کو میرا پتا چل بھی گیا تو میں ان کے آنے سے پہلے اسے قتل کر لوں گا جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اندھیرے کمرے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہ وہ کمرے میں کس جگہ ہے اس لئے میں نے اسے آواز دی اے ابو رافے اس نے کہا یہ کون ہے میں آواز کی طرف بڑھا اور میں نے اس پر تلوار کا ایک وار کیا لیکن میں کیونکہ گھورایا ہوا تھا اس وجہ سے اس کا کام تمام نہ کر سکا اور اس نے شور مچایا تو میں کمرے سے باہر نکل کر تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر میں اندر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا اے ابو رافے یہ شور کیسا تھا اس نے کہا تیری ماں کا ناس ہو کمرے میں کوئی آدمی ہے جس نے مجھے ابھی تلوار ماری تھی یہ سن کر میں نے اس کو زور سے تلوار ماری جس سے وہ گھائل تو ہو گیا لیکن مرا نہیں میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر اس زور سے اسے دبایا کہ اس کی کمر تک پہنچ گئی تب میں سمجھا کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا پھر میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس چلا یہاں تک کی ابو رافے کی سیڑھی تک پہنچ گیا اور میں سیڑھی سے نیچے اترنے لگا ایک جگہ پہنچ کر میں سمجھا کہ سیڑھی ختم ہو گئی ہے اور میں زمین تک پہنچ گیا ہوں اس خیال سے میں نے قدم آگے بڑھایا تو میں چاندنی رات میں گر گیا اور میری پندلی ٹوٹ گئی جسے میں نے پگڑی سے باندھا اور میں چل دیا یہاں تک کی میں دروازے پر جا کر بیٹھ گیا میں نے دل میں کہا آج رات میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک مجھے پتا نہ چل جائے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے یا نہیں صبح جب مرغہ بولا تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر یہ اعلان کیا کہ حجاز کا تاجر ابو رافع مر گیا ہے پھر میں وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے کہا کہ جلدی چلو اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے تو ہم وہاں سے مدینہ کیلئے روانہ ہوئے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ سنایا آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ میں نے پھیلا دیا آپ نے اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا مبارک ہاتھ پھیرتے ہی میرا پاؤں ایک دم ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے سے کچھ ہوا ہی نہ ہو بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہو گئے ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ بھی کامیاب ہو گیا آپ نے فرمایا کیا تم اسے قتل کر آئے ہو ان لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا ذرا مجھے تلوار دو آپ نے تلوار کو لے کر اسے سوتا اور آپ نے فرمایا ہاں اس تلوار کی دھار پر اس کے کھانے کا اثر ہے بدایہ حصہ 4 پیج 137 ابن شہبہ یہودی کا قتل حضرت محیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی پر تم قابو پالو اسے قتل کر دو ابن شہبہ ایک یہودی تاجر تھا جس کا مسلمانوں سے میل جول تھا اور اس کے تجارتی تعلقات تھے حضرت محیسہ نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا ان کے بڑے بھائی حضرت حویسہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت حویسہ ابن شہبہ کو قتل کرنے کی وجہ سے حضرت محیسہ کو مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے دشمن تو نے اسے قتل کر دیا حالانکہ اللہ کی قسم تیرے پیٹ کی بہت سی چربی اس کے مال سے بنی ہے حضرت محیسہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دیتے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا اللہ کی قسم اسی بات سے حضرت حویسہ کے اسلام کی شروعات ہوئی بھائی کی اس بات کا ان کے دل پر بڑا اثر پڑا حضرت حویسہ نے کہا اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرے قتل کا حکم دے دیں تو کیا تم مجھے ضرور قتل کر دوگے حضرت محیسہ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کی قسم تو حضرت حویسہ نے کہا اللہ کی قسم جس دین نے تجھ کو یہاں تک پہچا دیا ہے وہ تو عجیب دین ہے ابن اسحاق نے بھی اس جیسی حدیث بیان کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت محیسہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے اس یعنی ابن شہبہ کے قتل کرنے کا اس ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دیں تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دوں تو حضرت حویسہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں مسلمان ہو گئے ابو دعود کی روایت غزوہ بنو قینقہ اور غزوہ بنو نزیر اور غزوہ بنو قریزہ اور ان غزووں میں انسار صحابیوں کے کارنامیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قریش کو ہرایا تو آپ نے بنو قینقہ کے بازار میں یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے یہودیوں تم اس سے پہلے اسلام لے آؤ کہ تمہیں ایسی ہار کا مو دیکھنا پڑے جیسی ہار قریش کو بدر کی لڑائی کے دن ہوئی ہے یہودیوں نے کہا قریش لڑنا نہیں جانتے تھے اگر آپ ہم سے لڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بہادر اور لڑنے والے مرد ہیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری قل للذین کفروا ستغلبون سے لعول الابسار تک ترجمہ ہے کہ کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہوگے اور ہاں کے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا پورا ٹکانہ ہے ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دوگنی کھلی آنکھوں سے اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو ابو دعوت کی روایت میں یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ نا تجربے کار لڑائی سے انجان لوگوں کو قتل کر کے آپ دھوکے منا رہے ہیں اگر آپ نے ہم سے لڑائی کی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم کیسے زبردست اور بہادر لوگ ہیں اور آپ کو ہم جیسوں سے کبھی پالا نہیں پڑا حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی میں کافروں کو ہار کا مو دیکھنا پڑا تو مسلمانوں نے اپنے یہودی دوستوں سے کہا کہ اسلام لے آؤ کہیں اللہ تم پر بدر جیسا دن نہ لے آئے مالک بن صیف یہودی نے کہا قریش جیسی ایک لڑائی سے انجان جماعت کو ہرا کر کیا تم دھوکے میں پڑ گئے ہو اگر ہم نے تمہارے خلاف اپنی ساری طاقت لگانے کا پکا ارادہ کر لیا تو تمہارے اندر ہم سے لڑنے کی کچھ طاقت نہیں رہے گی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ یہودی دوست ایسے ہیں جو بڑے طاقتور اور بہت زیادہ ہتھیار والے اور بڑی شان و شوقت والے ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہودیوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اختیار کرتا ہوں اب اللہ اور اس کے رسول کی سوا میرا کوئی دوست نہیں ہے اس پر عبداللہ بن عبی بن سلول منافق نے کہا میں تو یہودیوں کی دوستی نہیں چھوڑ سکتا مجھے تو ان کی ضرورت ہے عبداللہ بن عبی سے فرمایا اے ابو الحباب یہ عبداللہ بن عبی کی کنیت ہے تم نے عبادہ بن سامد کی زد میں آ کر یہودیوں کی دوستی اختیار کی ہے وہ تمہیں مبارک ہو عبادہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ بن عبی نے کہا مجھے یہ صورتحال منظور ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اے ایمان والوں مت بناو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست سے لے کر اللہ تجھ کو بچا لے گا لوگوں سے تک حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بنو قینقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی شروع کی تو عبداللہ بن عبی منافق نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا بنو عوف کے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ بھی عبداللہ بن عبی کی طرح بنو قینقہ کے دوست تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بنو قینقہ کی دوستی اور سمجھوتے کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اختیار کرنے کا اظہار کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بناتا ہوں اور ان کافروں کے سمجھوتے اور دوستی سے الگ ہونے کا اظہار کرتا ہوں تو حضرت عبادہ اور عبداللہ بن عبی کے بارے میں صورت مائدہ کی نیچے لکھی ہوئی آیتیں اتریں جن کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں مت بناو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے سے لے کر اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو تو اللہ کی جماعتی سب پر غالب ہے تک بدایہ حصہ چار پیش نمبر چار عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بن نظیر کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی سے پہلے قریش کے کافروں نے عبداللہ بن عبی وغیرہ بھتوں کو پوچھنے والوں کے نام خط لکھا جس میں قریش کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنے یہاں ٹھہرانے پر دھمکی دی اور انہیں یہ دراؤا دیا کہ وہ تمام عربوں کو لے کر ان پر حملہ کر دیں گے اس پر ابن عبی اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ارادہ کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ جیسا فریب تمہیں قریش نے دیا ہے ایسا کسی نے تمہیں نہ دیا ہوگا وہ تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں تمہارے بھائی اور بیٹے بھی ہیں جب انہوں نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ سب بکھر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے لڑائی لڑنے کا ارادت چھوڑ دیا جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد قریش نے یہودیوں کو خط لکھا کہ تم تو ہتیاروں اور قلوں والے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قتل کر دو اور اس میں ان کو خوب دھمکایا تو اس پر بنو نظیر مسلمانوں سے غداری پر تیار ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں ہمارے تین علماء آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے اگر یہ تینوں آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ کی پیروی کر لیں گے تو آپ اس کے سلیے تیار ہو گئے ان تینوں یہودیوں نے اپنی چادروں میں خنجر چھپا لیے کہ بات کرتے کرتے ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے بنو نظیر کی ایک عورت کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا اور انسار میں شامل تھا اس عورت نے اپنے اس بھائی کو پیغام بیچ کر بنو نظیر کی اس چال سے باخبر کر دیا اس کے بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہ ساری بات آپ کو بتا دی آپ راستے سے ہی واپس آگئے اور صبح صبح ہی فوج کی ٹکڑی لے کر ان کا اسی دن گھراو کر لیا اور اگلے دن صبح کو بنو قریضہ کا جا کر گھراو کیا لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کر لیا ان سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بنو نظیر کے پاس واپس آئے یہ سمجھوتے پر تیار نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائی کی آخر انہوں نے ملک نکالے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کر لیا اور یہ بات بھی تیپ آئی کہ ہتھیار کے علاوہ جتنا سامان وہ اپنے اونٹوں پر لاد سکتے ہیں وہ ساتھ لے جائیں گے تو انہوں نے ہر چیز لادنی شروع کی یہاں تک کی اپنے گھروں کے دروازے بھی لادے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے اور ان کو گرا رہے تھے اور جو لکڑی پسند آ رہی تھی اسے لاد رہے تھے یہ شام کی طرف ان کا پہلا ملک نکالا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کا گھراؤ لگاتار جاری رکھا یہاں تک کی وہ تنگ آگئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں انہوں نے مان لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر سمجھوتا کر لیا کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنے علاقے اور وطن کو چھوڑ کر بلقہ اور عمان کے قریب ملک شام میں ازریات نامی جگہ پر جا بسیں گے اور آپ نے ان میں سے ہر تین آدمیوں کو ایک اونٹ اور ایک مشک لے جانے کی اجازت دے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کی طرف بھیجا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ بنو نظیر کو ملک نکالا دینے کے لیے تین دن کی محلت بتا دیں ابن سعید نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے پاس محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم میرے شہر سے نکل جاؤ اور جب تم نے میرے ساتھ غداری کا ارادہ کر لیا تو اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو اور میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے دس دن کی محلت دیتا ہوں بنو قریضہ کا واقعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں باہر نکلی اور میں لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی کہ اتنے میں میں نے اپنے پیچھے زمین پر پیروں کی آواز سنی میں نے دیکھا کہ حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بطیجے حضرت حارث بن عوث رضی اللہ عنہ چلے آ رہے ہیں اور حضرت سعید نے دھال اٹھا رکھی تھی میں زمین پر بیٹھ گئی تو حضرت سعید گزرے اور انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی قط کے لمبے ہونے کے وجہ سے ان کے جسم کا کچھ حصہ اس زرہ سے بھی ظاہر ہو رہا تھا مجھے خطرہ ہوا کہ ان کے جسم کے کھلے ہوئے حصے پر دشمن وار نہ کر دے حضرت سعید بھاری بھرکم اور بڑے قدوالے انسان تھے وہ یہ شیر پڑھتے جا رہے تھے ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جا تاکہ حمل یعنی آدمی بھی لڑائی میں پہنچ جائیں اور جب موت کا وقت آ جائے تو وہ کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے پھر میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں داخل ہوئی وہاں دیکھا کہ تو کچھ مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان میں ایک مسلمان خود پہنے ہوئے بھی تھے مجھے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کیوں آئی ہو اللہ کی قسم تم بڑی حمت والی ہو تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں کہ کوئی مسئبت آ جائے یا ہار ہو جائے اور بھگدر مجھ جائے تمہیں اس لڑائی کے دوران گھر میں رہنا چاہیے تھا باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کی میرا دل چاہنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلی جاؤں اتنے میں خود والے آدمی نے اپنا خود سر سے اٹھایا تو وہ حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا اے عمر تمہارا بھلا ہو آج تو تم نے حد کر دی اس بیچاری کو بہت کچھ کہہ ڈالا ہم لوگ ہار کر یا بھاگ کر اللہ کے علاوہ اور کہاں جا سکتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جس کا خطرہ تھا وہی ہوا کہ قریش کے ابن العرقہ نامی ایک آدمی نے حضرت سعید کو تیر مارا اور کہا لے میرا تیر اور میں ابن العرقہ ہوں تو اس کا ایک تیر بازو کی نص پر آ کر لگا جس سے وہ نص کٹ گئی حضرت سعید نے اللہ سے دعا کی کہ جب تک میری آنکھیں بنو قریضہ کے انجام کے بارے میں تھنڈی نہ ہو جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دے بنو قریضہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے جاہلیت کے دور میں دوست ہوا کرتے تھے تو ان کی دعا کی وجہ سے ان کے زخموں سے خون نکلنا بند ہو گیا اور اللہ نے مشرکوں پر زوردار آندھی بھیجی اور اللہ کی مدد ایسی آئی کہ مسلمانوں کو لڑنا نہ پڑا اللہ بڑے طاقتور اور غالب ہیں تو ابو سفیان اور اس کے ساتھی تیہامہ اور عوائنہ بن بدر اور اس کے ساتھی نجد چلے گئے اور بنو قریضہ واپس آ کر اپنے قلوں میں بند ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے اور آپ کے حکم دینے پر سعاد رضی اللہ عنہ کے لئے مسجد میں چمڑے کا خیمہ لگایا گیا پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے داتوں میں دھول مٹی لگی ہوئی تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ نے ہتھیار رکھ دئیے نہیں اللہ کی قسم فرشتوں نے تو ابھی اب تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں آپ بنو قریضہ کی طرف چلیں اور ان سے لڑیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار پہن لئے اور لوگوں میں کوچ کا اعلان کرایا کہ چلو بنو غنم مسجد کے پڑوسی تھے ان کے آس پاس رہتے تھے آپ ان کے پاس سے گزرے تو ان سے پوچھا ابھی تمہارے پاس سے کون گزر کر گیا ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس سے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ گزر کر گئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی دہیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی داڑھی اور عمر اور چہرہ سب کچھ حضرت دہیہ قلبی جیسا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بنو قریضہ کا پچیز دن گھراو کیا کڑے گھراو کی وجہ سے جب بنو قریضہ تنگ آ گئے اور ان کی مسئیبت اور پریشانی بہت زیادہ ہو گئی تو ان سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کر لو انہوں نے ابو لبابہ بن عبد المنزر سے مشورہ کیا ابو لبابہ نے انہیں اشارے سے بتا دیا کہ تم زبخ کر دیا جاؤ گے آخر بنو قریضہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں سعید بن معاذ کا فیصلہ منظور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اچھا ہے تم سعید بن معاذ کی فیصلے کو مان لو تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گدھے پر سوار کرا کر لائیا گیا جس پر خجور کی چھال کا پالان رکھا ہوا تھا راستے میں ان کی قوم میں ان کو ہر طرح سے گھیرا ہوا تھا اور سب ان سے بنو قریضہ کی سفارش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے دوست اور مصیبت میں کام آنے والے ہیں اور انہیں تم خود اچھی طرح جانتے ہو حضرت سعید سب کی سنتے رہے اور خاموش رہے اور انہوں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے جب بنو قریضہ کے محلے کے قریب پہنچے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کہا کہ میرے لئے اب اس بات کا وقت آ چکا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پروانہ کروں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت سعید سامنے سے ظاہر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر اپنے سردار کو احتیاط سے سواری سے اتارو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار تو اللہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اتارو تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا احتمام ان کے گھائل ہونے کی وجہ سے کروایا آپ نے فرمایا بنو قریضہ کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی غدداری کی ہے اس لئے ان میں جو مرد لڑائی کے قابل ہیں اسے قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو قید کر دیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا فیصلہ کیا ہے پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر تُو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قریش سے کوئی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھے اس میں شامل ہونے کے لئے باقی رکھ اور اگر تُو نے اپنے نبی اور قریش کے بیچ لڑائی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے تو مجھے اٹھا لے یہ دعا کرتے ہی ان کے زخم سے پھر خون بہنے لگا حالانکہ یہ زخم بلکل ٹھیک ہو چکا تھا کان کی بالی کی طرح چھوٹا سا نشان نظر آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیمہ ان کو لگا کر دیا تھا یہ اس میں واپس آ گئے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس موجود تھے اور یہ سب رو رہے تھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں اپنے کمرے میں تھی اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آوازوں کو الگ الگ پہچان رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں بڑے نرم دل تھے جیسا کی اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا روہماع بینہم حضرت القمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امہ جان غم کے ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں آتے تھے لیکن جب کسی کے بارے میں بڑا غم ہوتا تو آپ اپنی مبارک داڑھی کو پکڑ لیا کرتے تھے زیادہ تر تو یہی حالت ہوتی تھی لیکن کبھی آنسو بھی آ جاتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اور آپ کے صحابہ بھی روئے حالانکہ آپ کی عام عادت یہ تھی کہ جب آپ کو بہت زیادہ غم ہوتا تو آپ اپنی داڑھی کو پکڑ لیا کرتے تھے اور میں اس وقت اپنے والد کے رونے کی آواز کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز کو الگ الگ پہچان رہی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن معاذ کے جنازے سے واپس تشریف لائے تو آپ کے آنسو آپ کی داڑھی پر بہ رہے تھے انسار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دینی عزت پر فخر کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار قبیلہ عوث اور قبیلہ خضرچ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے عوث نے کہا ہم میں سے وہ صحابی ہیں جن کو فرستوں نے غسل دیا تھا وہ حضرت حنزرہ بن راہب ہیں اور ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی موت کے وجہ سے عرش بھی ہل گیا تھا وہ حضرت سعید بن معاذ ہیں اور ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی لاش کی حفاظت شہد کی مکیوں کے ایک جھنڈنے کی تھی اور وہ حضرت آسم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کے اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دی گئی ہے اور وہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس پر قبیلہ خضرچ نے کہا ہم میں سے چار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی جو ان کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہ ہو سکی اور وہ چار لوگ یہ ہیں حضرت زید بن ثابت حضرت عبی بن قعب حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ حیسمی حصہ دس پیج نمبر اکتالیس انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیاوی لذتوں اور فانی سامان سے سبر کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں کچھ وفد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں آئے ان وفدوں میں میں بھی تھا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ہم لوگ ایک دوسرے کیلئے کھانا تیار کیا کرتے تھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری بہت دعوتیں کی حاشم روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اپنی قیامگاہ پر بہت زیادہ بلایا ایک بار میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہمیں کھانا تیار کر کے ان سب کو اپنی قیامگاہ کی دعوت نہ دوں تو میں نے کھانا تیار کرایا عشاء میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا آج رات کھانی کی دعوت میرے یہاں ہے انہوں نے کہا کہ آج تم مجھ پر بازی لے گئے میں نے کہا جی ہاں میں نے سب کو اپنے یہاں بلایا وہ سب میرے یہاں آئے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے انسار کے لوگوں کیا میں تمہیں تمہارا ہی قصہ نہ بتاؤں پھر انہوں نے فتح مکہ کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ایک حصے پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے حصے پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر بھیجا اور نہتے مسلمانوں پر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا یہ گھاٹی کے بیچ والے حصے سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج میں تھے قریش نے الگ الگ قبیلوں کے آدمی اکٹے کر رکھے تھے اور انہوں نے کہا ہم ان کو آگے رکھیں گے اگر ان کو کچھ غلبہ مل گیا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور اگر وہ ہار گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو مانگ کریں گے اسے پورا کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی میں آپ کو نظر آیا آپ نے فرمایا اے ابو غریرہ میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جاؤ میرے انسار کو بلالو لیکن ان کے ساتھ کوئی اور غیر انساری نہ آئے میں سب کو بلالایا وہ سب آگئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قریش کے الگ الگ قبیلوں کے ملے جلے اور ان کے تابدار لوگ دیکھ رہے ہو پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر کہا ان سب کو اچھی طرح سے کھیتی کی طرح کات ڈالو اور صفہ پہاڑی پر مجھ سے ملو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم چلے اور قریش کے ان الگ الگ قبیلوں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ان لوگوں میں سے جتنے چاہے ان کو قتل کر لے ان میں سے کوئی بھی ہماری طرف کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تھا حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آج تو قریش کے جماعت فنا ہو جائے گی آج کے بعد قریش باقی نہیں رہیں گے آپ نے فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے تو لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اسوت کے پاس تشریف لے گئے اور اسے چومہ پھر بیت اللہ کا تواف کیا آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جسے آپ نے کنارے سے پکڑ رکھا تھا تواف کرتے ہوئے آپ کا گزر ایک بھت کے پاس سے ہوا جو بیت اللہ کے پہلوں میں رکھا ہوا تھا جس کی مکہ کے کافر عبادت کیا کرتے تھے آپ اس کی آنکھ میں کمان مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے جَا الْحَقْ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقًا حق آگیا اور باطل مٹ گیا باطل ہی مٹنے والی چیز ہے پھر آپ صفحہ پہاڑی پر تشریف لائے اور اس پر اس جگہ تک چڑھے جہاں سے بیت اللہ نظر آنے لگا پھر آپ ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر تک ذکر اور دعا میں لگے رہے اور انسار اس وقت نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان حضرت پر تو اپنی بستی کی محبت اور اپنے خاندان کی شفقت غالب آگئی ہے تب ہی تو ان مکہ والوں کے ہزار تکلیف پہچانے کے باوجود انہیں قتل نہیں کیا شاید اب مدینہ چھوڑ کر یہ مکہ رہنے لگ جائیں گے اتنے میں آپ پر وہی اترنے لگی اور آپ پر وہی یعنی خدای پیغام کا اترنا ہم سے چھپا نہیں رہتا تھا اور جب وہی اترنے لگتی تھی تو ختم ہونے تک ہم میں سے کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا جب وہی کا اترنا ختم ہو گیا تو آپ نے اپنا مبارک سر اٹھایا اور فرمایا اے انسار کے لوگوں کیا تم نے یہ کہا کہ ان حضرت پر اپنی بستی کی محبت اور اپنے خاندان کی شفقت غالب آگئی ہے انسار نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کہا ہے آپ نے فرمایا پھر میرا کیا نام رکھا جائے گا بے شک میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں تو وہی کروں گا جو اللہ مجھ سے فرمائیں گے اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کرتا ہوں میں نے اللہ کے نسبت پر تمہاری طرف حجرت کی ہے اب زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا اور تمہارے یہاں ہی مروں گا تو ایسا ہی ہوا اس پر انسار خوشی سے روتے ہوئے آپ کی طرف لپکے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے ہی رہیں ہمیں چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے جائیں ہم نے تو یہ بات صرف اللہ اور رسول کی انتہائی محبت کی وجہ سے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہیں سچا سمجھتے ہیں اور تم لوگوں کا عذر قبول کرتے ہیں کہ تم نے بہت زیادہ محبت کی وجہ سے یہ کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہنین کی لڑائی کے دن حوازن اور غدفان وغیرہ کافروں کے قبیلے اپنے جانور اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے یہ اس وقت کا چلن تھا کہ جو لوگ لڑائی کے میدان میں جمع رہنے اور نہ بھاگنے کا پکا ارادہ کر کے آتے وہ اتنا سب کچھ ساتھ لے کر لڑائی کے میدان میں آتے کہ مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار مسلمان بھی تھے اور مکہ کے وہ لوگ بھی تھے جن کو آپ نے معافی دے دی تھی اور باوجود ان پر قابو پالینے کے انہیں قتل نہیں کیا تھا جنہیں تلقہ یعنی آزاد کی ہوئے لوگ کہا جاتا تھا جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ سبھی لڑائی کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تشمن کی طرف بڑھتے ہوئے جہاں آپ تھے وہاں اس وقت آپ اکیلے رہ گئے تھے تو پھر آپ نے اس دن دو آوازیں الگ الگ لگائیں پہلے اپنی داہینی طرف متوجہ ہو کر آواز دی اے انسار کے لوگوں تو انسار نے کہا حاضر ہیں اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول آپ خوش رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر بائی طرف متوجہ ہو کر آپ نے آواز دی اے انسار کے لوگوں تو انسار نے کہا حاضر ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سفید خچر پر سوار تھے آپ نے اس سے نیچے اتر کر فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر مشرکوں کو ہار کا مو دیکھنا پڑا اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غنیمت کا مال ملا جسے آپ نے مہاجرین اور طلقہ یعنی نئے مسلم آزاد کیے ہوئے مکہ کے لوگوں میں باٹ دیا اور ان میں سے انسار کو کچھ نہ دیا اس پر انسار کے کچھ لوگوں نے کہا جب کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو ہمیں بلائی جاتا ہے اور جب غنیمت کا مال باٹنے کا وقت آتا ہے تو وہ دوسروں کو دے دیا جاتا ہے کسی طرح یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو آپ نے ان کو ایک خیمے میں جمع فرما کر ان سے فرمایا اے انسار کے لوگوں وہ کیا بات ہے جو مجھ تک پہنچی ہے سب خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا اے انسار کے لوگوں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا کو لے کر جائیں اور تم لوگ اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ انسار نے کہا ہم بالکل راضی ہیں پھر آپ نے فرمایا اگر لوگ ایک گھاٹی میں چلیں اور انسار کسی اور گھاٹی میں چلیں ہشام روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو حمزہ یہ حضرت انس کی کنیت ہے کیا آپ اس موقع پر وہاں موجود تھے انہوں نے کہا میں وہاں سے کہاں غائب ہو سکتا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنین کی لڑائی میں غنیمت کا بہت سا مال ملا اور آپ نے غنیمت کا یہ سب مال قریش اور عرب کے نئے مسلموں کے دل رکھنے کیلئے باٹ دیا اور انسار کو اس میں سے کچھ نہ ملا تو انسار کو یہ بات محسوس ہوئی یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم سے جاملے اور اب یہ یہیں مکہ میں ٹھہر جائیں گے اور مدینہ واپس نہیں جائیں گے تو حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انسار اپنے جی میں آپ کے بارے میں کچھ پا رہے ہیں آپ نے فرمایا کیوں انہوں نے کہا وہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ آپ نے سارا غنیمت کا مال اپنی قوم میں اور باقی عرب لوگوں میں باٹ دیا اور انسار کو اس میں سے کچھ نہ ملا آپ نے فرمایا اے سعید تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کہا میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں جو ان کا خیال ہے وہی میرا آپ نے فرمایا اپنی قوم کو میرے پاس اس احاتے میں جمع کر لو اور جب وہ جمع ہو جائیں تو مجھے خبر کر دینا حضرت سعید نے باہر انسار میں اعلان کر دیا اور سب کو اس احاتے میں جمع کر لیا کچھ مہاجرین آئے تو ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی اور کچھ اور آئے تو حضرت سعید نے ان کو واپس کر دیا جب سارے انسار وہاں جمع ہو گئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جہاں جمع کرنے کا حکم دیا تھا قبیلہ انسار وہاں جمع ہو چکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمانے کے لئے کھڑے ہو گئے پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا اے انسار کے لوگوں کیا یہ بات نہیں کہ میں جب تمہارے پاس گیا تھا تو تم سب گمراہ تھے پھر اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی اور تم سب فقیر تھے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی انسار نے کہا جی ہاں بلکل ایسا ہی ہوا پھر آپ نے فرمایا اے انسار کے لوگوں تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہیں اور ہم کیا جواب دیں سارا احسان تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اور اس کہنے میں تم سچے ہوگے اور سچے مانے جاؤگے یعنی اللہ اور رسول بھی تمہیں سچے سمجھیں گے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کو لوگوں نے اپنے یہاں سے نکالا ہوا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ فقیر تھے ہم نے آپ سے مالی ہمدردی کی اور ڈرے ہوئے تھے ہم نے آپ کو امن دیا اور آپ بیار اور مددگار تھے ہم نے آپ کی نصرت کی اس پر انسان نے کہا یہ سارا احسان اللہ اور اس کے رسول کا ہے پھر آپ نے کہا تم گھانس پھوس کی طرح جلد ختم ہو جانے والی اس دنیا کی وجہ سے اپنے دلوں میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہو وہ تو میں نے غنیمت کا مال دے کر ان لوگوں کا دل رکھا ہے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور میں نے تمہیں اسلام کی اس نعمت کے حوالے کیا ہے جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی کہ تم غنیمت کا مال نہ ملنے کے باوجود اسلام کی نعمت پر اللہ اور رسول سے راضی رہو گے اے انسار کے لوگوں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ قسم ہے اس ذات کی جس کے خبزے میں میری جان ہے اگر لوگ ایک گھاٹی میں اور انسار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی گھاٹی میں چلوں گا اگر ہجرت کو فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انسار میں کا ایک آدمی ہوتا اے اللہ انسار پر انسار کے بیٹوں پر انسار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما یہ سن کر تمام انسار رونے لگے اور اتنا روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اللہ کے رسول کے مال باٹنے پر راضی ہیں تو آپ واپس اپنی قیامگاہ پر تشریف لے گئے اور انسار صحابہ بھی بدایہ حصہ چار پیچ تین سو اٹھاون کے روایت حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کی لڑائی میں حوازن کے مال غنیمت کو احسان کے طور پر قریش وغیرہ نئے مسلم لوگوں میں بانٹ دیا تو اس پر انسار ناراض ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو آپ ان کے خیموں میں ان کے پاس تشریف لے گئے اور پھر آپ نے فرمایا یہاں جو بھی انسار میں سے ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ پر چلا جائے تو وہ سب وہاں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی پھر فرمایا اے انسار کے لوگوں میں نے یہ مال غنیمت تمہیں نہیں دیا بلکہ دل رکھنے کی وجہ سے کچھ نو مسلم لوگوں کو دے دیا ہے تاکہ وہ آگے جہاد میں میرے ساتھ شریک ہوا کریں اور اللہ ان کے دلوں میں اسلام کو پورے طور سے داخل فرما دے تم لوگوں نے اس بارے میں کچھ بات کی ہے جو مجھ تک پہنچی ہے پھر آپ نے فرمایا اے انسار کے لوگوں کیا اللہ نے تم پر احسان نہیں کیا کہ تم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور خاص عزت عطا فرمائی اور تمہارا بہترین اور بہت خوبصورت نام رکھا یعنی اللہ اور اس کے حصول کے انسار اور مددگار اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار میں کا ایک آدمی ہوتا اگر لوگ ایک گھاٹی میں چلیں اور تم دوسری گھاٹی میں تو میں تمہاری گھاٹی میں چلوں گا کیا تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور جانور اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ جب انسار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اس بات پر ہم بالکل راضی ہیں آپ نے فرمایا میں نے جو کہا ہے اس کے جواب میں تم بھی کچھ کہو انسار نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اندھیرے میں پایا اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں روشنی کی طرف نکالا آپ نے ہمیں آگ کے گڑھے کے کنارے پر پایا اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں اس گڑھے میں گرنے سے بچایا اور آپ نے ہمیں گمراہ پایا اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر راضی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہے کریں آپ نے فرمایا اللہ کے قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور جواب میں کہتے تو میں بھی کہتا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے اگر تم یہ کہتے کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو اپنے یہاں سے نکالا ہوا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا اور لوگوں نے آپ کو جھٹلا رکھا تھا ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ بے یار و مددگار تھے ہم نے آپ کی مدد کی اور آپ کی جس دعوت کو لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا ہم نے اسے خبول کیا اگر تم یہ باتیں جواب میں کہتے تو ٹھیک کہتے انسان نے کہا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اور اس کے رسول کا ہم پر اور دوسروں پر فضل اور احسان ہے یہ کہہ کر انسان رو پڑے اور بہت زیادہ روے اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے حیثمی کی روایت ہے حصہ دس پیج نمبر 31 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن کے مال غنیمت کے طور پر عطا فرمائے اور آپ کچھ لوگوں کو سو سو اونٹ دے لیں لگے تو انسار کے کچھ لوگوں نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں حالانکہ حوازن کا خون ابھی بھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے جہاد میں جان تو ساری ہم نے لگائی ہے اور دے رہے ہیں دوسروں کو کسی طرح یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی آپ نے آدمی بھیج کر انسار کو چمڑے کے خیمے میں جمع کیا اور آپ نے دوسروں کو ان کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا یہ کیا بات ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے تو سمجھدار انسار نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑوں نے کچھ نہیں کہا البتہ ہمارے کچھ نو عمر لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ان کا خون یعنی قریش کا خون ابھی بھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے آپ نے فرمایا ابھی جو لوگ کفر سے اسلام میں آئے ہیں میں نے ان کو غنیمت کا یہ مال دل رکھنے کے لئے دیا ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ اللہ کی قسم تم نبی کی جس ذات اقدس کو لے کر اپنے گھروں کے واپس جا رہے ہو وہ اس غنیمت کے مال سے ہزار درجہ بہتر ہے جسے لوگ لے کر واپس جا رہے ہیں انسار نے کہا اللہ کے رسول ہم بالکل راضی ہیں پھر آپ نے ان سے فرمایا تم میرے بعد اس بات کو پاؤ گے کہ دوسروں کو تم پر سرداری اور دوسرے معاملوں میں بہت زیادہ ترجیح دی جائے گی تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تک یعنی موت تک صبر سے کام لینا میں کوثر کے حواظ پر تمہارے انتظار میں رہوں گا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن انسار صبر نہ کر سکے امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے فرمایا تم میرے لئے اندر کا کپڑا ہو اور باقی لوگ باہر کا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اپنے رسول کو اپنے علاقے میں لے کر جاؤ انسار نے کہا ہم بالکل راضی ہیں آپ نے فرمایا انسار تو میرے لئے میدے کی طرح ہے اور خاص کپڑوں کے صندوق کی طرح سے ہیں یعنی میرا ان سے خاص تعلق ہے اگر لوگ ایک گھاٹی میں چلیں اور انسار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی گھاٹی میں چلوں گا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار میں کا ایک آدمی ہوتا انسار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرین سے مال آیا جس کے بارے میں مہاجرین اور انسار نے ایک دوسرے سے سنا یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے آگے ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے انسار سے فرمایا جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ جب جان لگانے کا وقت آیا ہے تو خوب زیادہ ہو جاتے ہو اور جب کچھ ملنے کا وقت آتا ہے تو بہت کم ہو جاتے ہو اس موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہو کنزل امال کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے قوم کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ لوگ بڑے پاک دامن اور صبر کرنے والے ہیں حیسمی کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی قوم یعنی انصار کو میرا سلام کہنا کیونکہ وہ لوگ بڑے پاک دامن اور صبر کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعاد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہ حضرت سعاد کی زندگی کا آخری وقت تھا آپ نے فرمایا اے اپنی قوم کے سردار اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے بیچ رہے یا اپنے ماں باپ کے بیچ اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا یعنی انصار بڑے اخلاق والے ہیں اجنبی عورت کے ساتھ ماں باپ جیسا معاملہ کرتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اکرام اور خدمت حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلہ باٹ رہے تھے تو حضرت عسید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار کے بنو زفر کے گھر والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ حاجت مند ہیں اور اس گھر میں اکثر عورتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے ہمیں چھوڑے رکھا یہاں تک کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا وہ سب ختم ہو گیا یعنی اب کچھ نہیں رہا تم نے دیر سے آ کر بتایا جب تم سنو کہ کچھ ہمارے پاس آیا ہے تو مجھے ان گھر والوں کو یاد دلا دینا پھر جب اس کے بعد خیبر سے جو اور کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جنہیں آپ نے لوگوں میں باٹا اور انصار میں بھی باٹا اور خوب دیا اور ان گھر والوں میں بھی باٹا اور انہیں تو اور زیادہ دیا تو حضرت عسید بن حزیر نے شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اور اچھا بدلہ دے یا بھلا بدلہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انصار کے جماعت کو بھی اللہ بہتر بدلہ دے یا فرمایا بھلا بدلہ دے جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاک دامن اور صبر کرنے والے ہو لیکن تم دیکھو گے کہ خلافت کے معاملے میں اور مالوں اور عہدوں کی تخصیم میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کی حوث پر آ کر مجھ سے مل لینا حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے دو گھر والے میرے پاس آئے ایک گھر والے بنو زفر کے تھے اور دوسرے گھر والے بنو معاویہ کے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ ہمیں کچھ بانٹ دیں یا یہ کہا کہ وہ ہمیں دیں یا اس جیسی اور بات کہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہر گھر والوں کو باٹتے وقت کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا ابھی تو اتنا ہی دینے کے لیے ہے اللہ نے اگر ہمیں اور دے دیا تو ہم ان کو اور دیں گے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو بھلا بدلہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی اللہ بھلا بدلہ دے کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاک دامن اور صبر کرنے والے ہو لیکن میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں میں جوڑے باتے تو ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے پاس بھی بھیجا جو مجھے چھوٹا نظر آیا میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس سے قریشی نوجوان گزرا جس پر ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ وہ اسے زمین میں گھسیٹا ہوا جا رہا تھا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آگئی کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ایک آدمی نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرا یہ جملہ بتا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے آ کر کہا اے عسید نماز پوری کر لو تو جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا تم نے کیسے کہا میں نے انہیں ساری بات بتائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ جوڑا بڑا تھا میں نے یہ جوڑا فلا انساری صحابی کے پاس بھیجا تھا جو بدر اور اہد کی لڑائیوں میں اور اقبا کی بیعتنم شریک ہوئے تھے کیونکہ ان کے دینی فضائے زیادہ تھے اس لئے میں نے ان کو تم سے بڑا جوڑا دیا تھا اس جوان نے جا کر انساری صحابی سے یہ جوڑا خرید لیا اور اسے پہن لیا میں نے اس قریشی جوان کو نہیں دیا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ انسار پر دوسروں کو ترجیح دینے کی یہ بات میرے زمانے میں ہوگی میں نے کہا اے امیر المومنین اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بات آپ کے زمانے میں نہیں ہوگی حیسمی کی روایت ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف چلا تو میں نے ایک قریشی آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا اس نے کہا امیر المومنین نے میں کچھ اور آگے گیا تو ایک اور قریشی آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا اس نے کہا امیر المومنین نے پھر میں کچھ آگے گیا تو مجھے فلا بن فلا انساری ملا اس نے پہلے دونوں جوڑوں سے کم درجے کا جوڑا پہن رکھا تھا میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا اس نے کہا امیر المومنین نے روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن مسلمہ اس کے بعد مسجد میں گئا اور انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا امر رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز سن لی تو ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں دو رکعت نماز پڑھ کر آتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ قاسد بھیج دیا کہ حضرت عمر قسم دے رہے ہیں کہ تم ابھی آؤ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں بھی اپنے آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک دو رکعت نماز نہیں پڑھ لوں گا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا اور یہ کہہ کر نماز شروع کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے پہلوں میں بیٹھ گئے جب وہ اپنی نماز پوری کر چکے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ میں یعنی مسجد میں یہ جملے زور سے کیوں کہے کہ اللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا انہیں نے کہا اے امیر المومنین میں مسجد کو آ رہا تھا کہ راستے میں فلاں بن فلاں خریشی ملا جس نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا اس نے کہا امیر المومنین نے میں کچھ آگے بڑھا تو مجھے فلاں بن فلاں خریشی ملا اس نے بھی ایک جوڑا پہن رکھا تھا میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا اس نے کہا امیر المومنین نے پھر میں آگے گیا تو مجھے فلاں بن فلاں انساری ملا اس نے پہلے دونوں جوڑوں سے کم درجے کا جوڑا پہن رکھا تھا میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا اس نے کہا امیر المومنین نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسار سے فرمایا تھا کہ تم میرے بات دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی اے امیر المومنین میں یہ نہیں پسند کرتا تھا کہ یہ کام تمہارے ہاتھوں سے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا اس بار کے لئے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں آگے ایسا نہیں کروں گا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی یہ بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش کے کسی آدمی کو انسار کے کسی آدمی پر بڑھاوا دیا ہو کنزل عمر کی روایت ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے انہوں نے حاضر ہو کر سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اور یہاں اور انہیں اپنی داہینی طرف بٹھایا اور فرمایا خوش آمدید ہو انسار کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکرام میں حضرت سعید نے اپنا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا آپ نے اسے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا پھر آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ وہ قریب آ گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں اور مبارک قدم کا بوسا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا میں انسار میں سے ہوں اور میں انسار کی اولاد میں سے ہوں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ نے ہمارا اکرام فرمایا آپ نے فرمایا اللہ نے میرے اکرام سے پہلے آپ لوگوں کا اکرام فرمایا ہے تم میرے بات دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر بڑا ہوا دیا جائے گا تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کی حوث پر آ کر مجھ سے مل لینا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں میرے ساتھ تھے اور میری بہت خدمت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے انسار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکرام اور محبت کا خاص معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں انسار میں سے جسے بھی دیکھتا ہوں اس کی ضرور خدمت کرتا ہوں حضرت حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اپنے قرضے کی شکایت کی کہ قرضہ ادا کرنے کے لئے کچھ دے دیں لیکن حضرت ابو عیوب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مدد کا وہ روخ نہ دیکھا جسے وہ چاہتے تھے بلکہ بے روخی کا وہ انداز دیکھا جو انہیں پسند نہ تھا تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے انسار تم میرے بات دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر بڑھاوا دیا جائے گا حضرت معاویہ نے کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر کرنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو پھر صبر کرو حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے قسم آج کے بعد تم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گا پھر حضرت ابو عیوب بسرا آگئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرے انہوں نے حضرت ابو عیوب کو اپنا مکان خالی کر کے دے دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا تو اپنے گھر والوں سے باہر نکل آنے کو کہا وہ سب گھر سے باہر آ گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ گھر میں جتنا سمان ہے وہ بھی سارا آپ کا ہے اور انہیں چالیس ہزار اور بیس غلام اور بھی دیئے کنزل امال کی روایت ہے یہ تبرانی کی دبائیت میں آخر میں اس طرح ہے کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ بسرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسرہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا انہوں نے کہا اے ابو عیوب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس مکان سے باہر آ جاؤں اور آپ کو دے دوں جیسا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا تھا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا وہ سب گھر سے باہر آ گئے اور گھر کے اندر جتنا سامان تھا اس سارا ان کو دے دیا جب حضرت ابو عیوب وہاں سے جانے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آپ کو کتنی ضرورت ہے انہوں نے کہا میرا مقرر کیا ہوا وظیفہ اور آٹھ غلام جو کی میری زمین میں کام کر سکے حضرت ابو عیوب کا وظیفہ چار ہزار تھا حضرت ابن عباس نے اسے پانچ گناہ کر دیا تو ان کو بیس ہزار اور چالیس غلام دیئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انسار کو حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک ضروری کام تھا روایت کرنے والے ابن عبز زنات کو شک ہوا کہ حضرت عمر کا نام لیا تھا یا حضرت عثمان کا ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کو سفارش کے لیے ساتھ لے کر گئے تو ہماری سفارش کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی باتیں کی اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی کی اور ان سب نے انسار کا اور ان کے مناقب اور فضائد کا خوب ذکر کیا لیکن والی نے قبول کرنے سے مجبوری ظاہر کر دی حضرت حسان فرماتے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے گئے وہ بہت اہم تھا ہمیں اس کی شدید ضرورت دی وہ خالی ان لوگوں سے اتنی بات کو بار بار دوراتے رہے یہاں تک کی صحابہ رضی اللہ عنہ تو انہیں معذور سمجھ کر وہاں سے نا امید ہو کر کھڑے ہو گئے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم پھر تو انسار کا کوئی مرتبہ اور درجانہ ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور ٹھکانہ دیا اور ان کے فضائل ذکر کرنے لگ گئے اور حضرت حسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں جو حضور کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی کے سامنے جامعے اور مدلل کلام پیش کرتے رہے اور والی کی ہر دلیل کا جواب دیتے رہے آخر والی نے جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو ہمارا کام کر دیا اللہ نے ہماری ضرورت ان کی زوردار باتوں کے ذریعے سے پوری کر دی ہم وہاں سے باہر آئے میں نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا میں ان کی تعریف کر رہا تھا اور ان کے لئے دعا کر رہا تھا پھر میں مسجد میں ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا جو حضرت عبداللہ کے ساتھ والی کے پاس گئے تھے لیکن انہوں نے حضرت عبداللہ جتنا زور نہیں لگایا تھا میں نے خوب زور سے اس طرح کہا کہ یہ لوگ بھی سن لیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہمارے ساتھ آپ لوگوں سے زیادہ لگاو اور تعلق ہے آج ہمارے حق میں یہ زیادہ بہتر ثابت ہوئے انہوں نے کہا بے شک پھر میں نے حضرت عبداللہ سے کہا یہ نبوت کے باقی اثرات ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست ہے جس کے یہ تم سے زیادہ حق تار ہے پھر میں نے حضرت عبداللہ کی تعریف میں یہ شیر کہے کہ وہ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ جب بات کرتے ہیں تو ایسی جامعہ اور زوردار بات کرتے ہیں جس میں تمہیں کوئی بیکار اور بیکار بات نظر نہ آئے گی اور وہ کسی کے لیے اور زیادہ بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں ان کی بات ہر طرف سے کافی ہوتی ہے اور سب کے دل اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں ضرورت مند کے لیے اور زیادہ کسی قسم کی بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں اے ابن عباس آپ بلند ہو کر بنا پریشانی کے اوچے رتبے پر پہنچ گئے اور اس کی پوری اوچائی پر پہنچ گئے آپ نہ کمینے ہیں اور نہ کمزور تبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حسان نے کہا کہ یہ یعنی ابن عباس انسار کے لیے اس شفقت کے جذبے کے تم سے زیادہ حق دار ہیں اور اللہ کے قسم یہ تو نبوت کے باقی اثرات ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے اور ان کی خاندانی اصل اور ان کی طبیعت کی اچھائی ان تمام باتوں میں ان کی رہبری کرتی ہے لوگوں نے کہا اے حسان ذرا تھوڑی بات کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو حضرت حسان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تعریف میں یہ شیر پڑھنے لگے کہ جب ابن عباس کا چہرہ تمہارے سامنے ظاہر ہوگا تو تم ہر بھیڑ میں ان کے چہرے پر فضیلت دیکھو گے پھر پچھلے ذکر کیے گئے تین شیر کو یاد دور آیا اور اس کے بعد اس شیر کا اضافہ کیا تم مروت اور سخاوت کے حلیف بنا کر اور فسیع و بلیق بنا کر پیدا کیے گئے ہو اور تم پھوہر سست اور بیکار نہیں پیدا کیے گئے اس پر اس والی نے کہا اللہ کے قسم اس نے سست کہہ کر مجھے ہی مراد لیا ہے کسی اور کو مراد نہیں لیا اور اللہ ہی میرے اور اس کے بیچ فیصلہ کریں گے انسار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوٹوں کے ذریعے پانی کھیچنا اور اوٹوں پر پانی لات کر لانا انسار کے لیے بڑی پریشانی کا ذریعہ بنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانی کے لیے ایک نہر کھوڑ دیں جس میں سارے سال خوب پانی بہتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا خوش آمدید ہو انسار کو خوش آمدید ہو انسار کو خوش آمدید ہو انسار کو آج تم مجھ سے جو چیز بھی مانگو گے وہ میں تمہیں ضرور دوں گا اور آج میں اللہ سے تمہارے لیے جو چیز بھی مانگوں گا اللہ مجھے وہ چیز ضرور دے دے گا اس پر انسار نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو نہر وغیرہ کو تو چھوڑو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کر لو تو انسار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لئے مغفرت کی دعا فرما دیں آپ نے دعا فرمائی اے اللہ انسار کے لئے اور انسار کے بیٹوں کے لئے مغفرت فرما اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انسار کی بیویوں کی بھی مغفرت فرما حیسمی کی روایت ہے حضرت رفعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انسار کی اور ان کی اولاد کی اور ان کی اولاد کی اور ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما حضرت عوف انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انسار کی اور انسار کے بیٹوں کی اور انسار کے غلاموں یا پڑوسیوں کی مغفرت فرما حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان یمن والوں کا ہے اور ایمان قبیلہ قہتان میں ہے اور قہتان یمن کے ایک باتشاہ ہے تمام انصار اور یمن والوں کا نصب ان سے جا ملتا ہے اور دل کی سختی ادنان کی اولاد میں ہے اور ہمیر قبیلہ عرب کا سر اور عرب کے سردار ہیں اور مزہج قبیلہ عرب کے سر اور ان کے بچاؤ کا سامان ہے اور ازد قبیلہ عرب کا کندہ اور ان کا سر ہے کندے کی طرح تمام اہم کاموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ہمدان قبیلہ عرب کا کندہ اور عرب کی چوٹی ہے اے اللہ انصار کو عزت عطا فرما جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کو قائم فرمایا اور جنہوں نے مجھے ٹکانہ دیا اور میری نصرت کی اور میری حمایت کی اور یہ دنیا میں میرے ساتھی ہیں اور آخرت میں میری جماعت ہیں اور یہ لوگ میری امت میں سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے حضرت عثمان بن محمد بن زبیری کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خدبے میں فرمایا کہ ہماری اور انصار کی مثال ایسی ہے جیسے کی اس شاعر نے ان شیروں میں کہا ہے کہ اللہ ہماری طرف سے جعفر کو بھلا بدلا دے ان لوگوں نے اس وقت ہماری مدد کی جب ہماری جوتیوں نے پھسل کر ہمیں روندنے والوں کے سامنے لا ڈالا تھا وہ لوگ ہم سے بلکل نہ اگتائے ان لوگوں نے ہماری وجہ سے جو تکلیفیں اٹھائیں اگر ہماری ماں کو وہ اٹھانی پڑ جاتی تو وہ بھی ہم سے اگتا جاتی ہے خلافت کے بارے میں انصار رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسار حضرت حمید بن عبد الرحمن ہیمیری کہتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے آخری کنارے میں اپنے گھر گئے ہوئے تھے تو وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹا کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی کیا ہی اچھے اور پاک ہیں کعبے کے رکھ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سی تشریف لے جا چکے تھے انصار کے سقیفہ بنو سائدہ میں خلافت کے بارے میں مشورے کے لئے جمع ہونے کی خبر ملنے پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے چلے وہاں پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باتیں کی انصار کے بارے میں قرآن میں جو کچھ اترا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کر دیا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا اور اے ساد تمہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ایک بار تم بیٹھے ہوئے تھے اور تمہاری موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش اس عمر یعنی خلافت کے والی ہوں گے کے تابے ہوں گے اور برے لوگ قریش کے برے آدمیوں کے ماتحت ہوں گے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے اس لئے ہم لوگ وزیر یعنی آپ لوگوں کے مددگار ہوں گے اور آپ لوگ امیر حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سقیفہ بن سائدہ میں انصار جمع ہوئے اور انصار کے لوگ کھڑے ہو کر اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے لگے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا اے مہاجروں کی جماعت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو امیر بناتے تو اس کے ساتھ ہمارا ایک آدمی ضرور لگا دیتے اس لئے ہمارا خیال یہ ہے کہ خلافت کے اس عمر کے والی دو آدمی ہو ایک آدمی آپ لوگوں میں سے ہو اور دوسرا ہم میں سے ہو یعنی دو آدمی خلیفہ ہونے چاہیے ایک مہاجر اور دوسرا انصاری اور انصار میں سے جو بھی رائے دینے کے لئے کھڑا ہوا اس نے یہی کہا پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے اس لئے اب امام بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے اور ہم لوگ اس کے مددگار ہوں گے جیسا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے انصار کے لوگوں اللہ تمہیں بھلا بدلہ عطا فرمائے اور تمہارے اس بولنے والے کے قدم کو جمعے رکھے اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کرتے تو ہماری تم سے صلح نہ ہوتی پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہی تمہارے خلیفہ ہیں ان سے بیت ہو جاؤ حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انصار حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبادہ بن جرراخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں کے پاس آگئے تو حضرت خباب بن منزر رضی اللہ عنہ جو کی بدری صحابی ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو اللہ کی قسم اے مہاجروں کی جماعت ہم اس امارت یعنی امیر بننے میں تم سے جلتے نہیں لیکن ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ امارت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے جن کے باپ اور بھائیوں کو ہم نے الگ الگ لڑائیوں میں قتل کیا ہے اور وہ لوگ امیر بن کر ہم سے انتقام لینے لگ جائے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ایسا ہو تو تمہیں ان کے مقابلے میں مر جانا چاہیے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باتیں کی اور فرمایا ہم امیر ہوں اور تم وزیر یعنی امیر کے مددگار اور یہ امارت ہمارے اور تمہارے بیج بلکل دو برابر حصوں میں ہو جیسے کی کھجور کپتہ بلکل دو برابر حصوں میں بڑھ جاتا ہے تو حضرت بشید بن سعد ابو نومان رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی جب تمام لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے پر راضی ہو گئے تو انہوں نے لوگوں کو کچھ مال باتا اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذریعے بنو عدی بن نجار کی ایک بڑھیا کے پاس اس کا حصہ بھیجا اس نے پوچھا یہ کیا ہے حضرت زید نے کہا حضرت ابو بکر نے مال باتا ہے اور ان میں سے عورتوں کو بھی اتنا حصہ دیا ہے اس بڑھیا نے کہا کیا تم مجھے دین پر رشوت دیتے ہو انہوں نے کہا نہیں اس بڑھیا نے کہا کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں جس دین پر قائم ہوں اسے چھوڑ دوں گی انہوں نے کہا نہیں اس پر اس بڑھیا نے کہا اللہ کی قسم میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گی تو حضرت زید نے واپس آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بڑھیا کی ساری بات بتائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کہا ہم بھی اس بڑھیا کو جو دے چکے ہیں ان میں سے کچھ نہیں لیں گے اس میں سے کچھ نہیں لیں گے کنزل امار کی روایت ہے حصہ تین پیج نمبر 130 پر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاد کا باب کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے ہر حال میں نکلا کرتے تھے چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل دل چاہے یا نہ چاہے اور تنگی اور فراقی اور سردی اور گرمی ہر زمانے میں اس کے لیے تیار رہتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینا حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کی طرف سے بہت سا مال لے کر آ رہا ہے کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلیں شاید اللہ اس قافلے کا سارا سامان ہمیں غنیمت کے مال کے طور پر دے دے ہم نے کہا ہم نکلنا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے چلیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں جب ہم ایک یا دو دن چل چکے تو آپ نے ہم سے فرمایا قریش کو تمہارے نکلنے کی خبر ہو گئی ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں تو قریش کی اس فوج سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہیں ہم نے کہا نہیں اللہ کی قسم ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے ہمارا تو تجارتی قافلے سے مقابلے کا ارادہ تھا آپ نے پھر فرمایا قریش کی اس فوج سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہیں ہم نے وہی جواب دیا پھر حضرت مغداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اس موقع پر وہ نہیں کہیں گے جو ایسے ہی موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ تو جاو اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں حضرت ابو عیوب کہتے ہیں کہ حضرت مغداد رضی اللہ عنہ کے اس ایمان بڑھانے والے جواب پر ہم انسار کو تمنا ہوئی کہ ہم بھی حضرت مغداد جیسا جواب دیتے تو بہت زیادہ مال ملنے سے زیادہ محبوب ہوتا تو اس بارے میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتاریں جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے اور ایک جماعت ایمان والوں کی رازی نہ تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے کے بارے میں مشورہ لیا جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے دوبارہ رائے لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی آپ نے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سے رائے لی اس پر ایک انساری نے کہا اے انسار کی لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں اس پر ایک انساری نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بدر جانا ہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویسا جواب نہیں دیں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے دیا تھا کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب تم دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ قسم ہوئے ذات کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اگر یمن کی بستی برقل غمات تک بھی لمبا سفر کریں تو بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ملک شام سے آنے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا حضرت ابو بگر رضی اللہ عنہ نے کچھ مشورہ دیا آپ نے ان سے مو پھیر لیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشورہ دیا آپ نے ان سے بھی مو پھیر لیا اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے لینا چاہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم اپنی سواریاں سمندروں میں ڈال دیں تو ہم ان کو سمندر میں ڈال دیں گے اور اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم برقل غمات تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے اس پر خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قافلے کے مقابلے کیلئے چلنے کا حکم دیا حضرت القما بن وقاس لیسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے جب آپ روحہ نامی جگہ پر پہنچے تو آپ نے لوگوں سے مقاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہیں حضرت ابوبک رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ کافر بہت ہتیار لے کر بڑی تعداد میں آئے ہیں آپ نے پھر لوگوں سے مقاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بات کہی آپ نے پھر لوگوں سے مقاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہیں اس پر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ شرف بخشا اور آپ پر کتاب اتاری نہ تو میں کبھی اس راستے پر چلا ہوں اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے لیکن آپ یمن کے برقل غیمات تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ وہاں تک جائیں گے اور ہم ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب بھی جائے آپ دونوں لڑائی کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بھی جائیں اور آپ کا رب بھی جائے آپ دونوں لڑائی کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اب اللہ کچھ اور کام کرانا چاہتے ہوں یعنی آپ تو ابو سفیان کے قافلے کے مقابلے کے ارادے سے چلے تھے لیکن اب اللہ چاہتے ہیں کہ کافروں کی اس فوج سے لڑا جائے جو اللہ کرانا چاہتا ہے آپ اسے دیکھیں اور اسے کریں اس لیے اب ہماری طرف سے آپ کو ہر طرح کا پورا اختیار ہے جب آپ جس سے چاہیں تعلقات بنائیں اور جس سے چاہیں تعلقات ختم کر دیں اور جس سے چاہیں دشمری رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کر لیں اور ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں تو حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب پر قرآن کی یہ آیت اتری کہ جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے اور ایک جماعت ایمان والوں کی رازی نہ تھی اموی نے اپنی مغازی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ مضمون اور بھی ہے کہ آپ ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں ہمیں دے دیں اور جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے اور آپ جو حکم دیں گے ہمارا معاملہ اس حکم کے تابع ہوگا اللہ کی قسم اگر آپ گمدان کے برک تر چلتے چلتے پہنچ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے اس کو ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں حضرت سعید نے کہا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تزدیخ کر چکے ہیں اور آپ کی گواہی دے چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے اس بات پر آپ کو اہد اور پیمان دیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اسے کر گجریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور آپ سمندر میں گھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا اگر کل آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے دشمن سے لڑیں تو ہمیں یہ بالکل برا نہیں لگے گا ہم بڑے جم کر لڑنے والے ہیں اور بڑی بہادری سے دشمن کر مقابلہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں آپ کو کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں اللہ برکت عطا فرمائے آپ تشریف لے چلیں حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کی طبیعت میں اس سے بڑی نشات پیدا ہوئی پھر آپ نے فرمایا چلو اور تمہیں خوشخبری ہو کیونکہ اللہ نے مجھ سے یعنی قافلہ ابو سفیان اور کافروں کی فوج میں سے ایک جماعت پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ کی قسم مجھے اس وقت وہ جگہیں نظر آ رہی ہیں جہاں کل یہ کافر قتل ہو کر گریں گے بدایہ کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بس بس رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر آئے کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کر رہا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور اس وقت گھر میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہ تھا روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کچھ عورتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بھی گھر میں موجود تھیں میں ان کو نہیں جانتا حضرت بس بس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر تشریف لاکر صحابہ سے فرمایا ہمیں قافلے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اس لیے جس کی سواری موجود ہے وہ تو اس پر سوار ہو کر حاضر ہو کر اجازت لینے لگے کہ ہماری سواریاں مدینہ کے اوپری حصے میں ہیں ہم وہاں سے سواریاں لے آتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں جس کی سواری یہاں موجود ہو وہ ہی ہمارے ساتھ چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ چلے اور مشرکوں سے پہلے بدر پہنچ گئے اور مشرک بھی آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں کوئی کام نہ کرلوں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی وہ کام نہ کرے چنانچہ مشرک بلکل قریب آگئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے حضرت عمیر بن حمام انساری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم صرف اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں آپ نے فرمایا تم جنت والوں میں سے ہو پھر وہ اپنی جھولی میں سے کھجوریں نکال کر کھانے لگے پھر کہنے لگے ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھیک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے ابن اسحاق کے روایت میں اس طرح ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کے آنے کی خبر سننے کے بعد لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آج جو ان کافروں سے لڑے گا اور سبر کرتے ہوئے اللہ سے ذواب کی امید میں آگے بڑھتے ہوئے شہید ہوگا اور پیٹ نہیں پھیرے گا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کر دیں گے بنو سلمہ کے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھا رہے تھے یہ سن کر انہوں نے کہا واہ واہ کیا میرے اور جنت میں داخل ہونے کے بیچ صرف یہی چیز روک ہے کہ یہ کافر لوگ مجھے قتل کر دیں یہ کہہ کر کھجوریں ہاتھ سے پھیک دیں اور تلوار لے کر کافروں سے لڑنا شروع کیا یہاں تک کی شہید ہو گیا ابن جریر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کافروں سے لڑتے ہوئے یہ شیر پڑ رہے تھے کہ میں ظاہری توشہ لیے بغیر اللہ کی طرف دوڑ رہا ہوں ہاں تقوی اور آخرت والے عمل اور جہاد میں اللہ کے لئے سبر کرنے کا توشہ ضرور ساتھ ہے تقوی اور نیکی اور ہدایت کے علاوہ ہر توشہ ضرور ختم ہو جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تائف سے واپس آنے کے چھے ماہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پھر اللہ نے آپ کو تبوب کی لڑائی کا حکم دیا یہ وہ لڑائی ہے جسے اللہ نے قرآن میں ساعت العسر یعنی تنگی کی گھڑی کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ لڑائی سخت گرمی میں ہوئی تھی اس وقت منافقوں کا زور بھی بڑھ رہا تھا اور صفہ والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جس پر غریب اور نادار مسلمان جمع رہتے تھے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا صدقہ آیا کرتا تھا جب کسی لڑائی میں جانے کا موقع آتا تو مسلمان ان کے پاس آ کر توفیق کے مطابق یا زیادہ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کو کھانا بھی خوب کھلاتے اور ان کو لڑائی کا سامان بھی دیتے یہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتے اور مسلمان بھی ان لوگوں پر سواب لینے کی نیت سے خرچ کیا کرتے تو تبوک کی لڑائی کے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سواب لینے کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو مسلمانوں نے سواب کی نیت سے خوب خرچ کیا اور کچھ منافق لوگوں نے بھی خرچ کیا لیکن ان کی نیت سواب لینے کی نہیں تھی بلکہ دکھانے اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی تھی اور بہت سے غریب مسلمانوں کے لئے سواری کا انتظام ہو گیا لیکن پھر بھی بہت سے مسلمان سواری کے بغیر رہ گئے اس دن سب سے زیادہ مال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا انہوں نے دو سو اوقیہ چاندی یا آٹھ ہزار درم اللہ کے راستے میں دیئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک سو اوقیہ چاندی یعنی چار ہزار درم دیئے اور حضرت عاصم انساری رضی اللہ عنہ نے نب و سق لگ بھگ پونے پانچ سو من کھجور دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے خیال میں حضرت عبد الرحمن اتنے زیادہ خرچ کر کے گناہگار ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا ہے انہوں نے کہا جی ہاں جتنا میں لائیا ہوں اس سے زیادہ اور اس سے اچھا چھوڑ کر آیا ہوں آپ نے فرمایا کتنا انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے جس روزی اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوں حضرت ابو عقیل نامی انساری صحابی نے ایک سا یعنی ساڑھے تین سیر کچھوڑ لا کر دی اور منافقوں نے جب مسلمانوں کو اس طرح خرچ کرتے دیکھا تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرنے لگے جب کوئی زیادہ لاتا تو آنکھ سے اشارے کر کے کہتے کہ یہ ریاکار ہے دکھانے کے لئے زیادہ لائے اور جب کوئی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی کھجوریں لاتا تو کہتے کہ جو لائے ہے اس کا تو یہ خود ہی زیادہ محتاج ہے جب حضرت ابو عقیل ایک ساہ کھجور لائے تو انہوں نے کہا کہ میں آج ساری رات دو ساہ کھجور مزدوری کے بدلے میں پانی کھیچتا رہا ہوں اللہ کے قسم ان دو ساہ کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا وہ مجبوری بھی بیان کر رہے تھے اور کم خرج کرنے پر شرما بھی رہے تھے اور ان دو ساہ میں سے ایک ساہ یہاں لائیا ہوں اور دوسرا ساہ اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑایا ہوں اس پر منافقوں نے کہا اسے تو اپنے ایک ساہ کھجوروں کی دوسروں سے زیادہ ضرورت ہے اور منافقین اس طرح آنکھوں سے اشارے اور زبان سے ایسی باتیں بھی کرتے جاتے تھے اور ان کے مالدار اور غریب سب اس انتظار میں تھے کہ ان صدقوں میں سے انہیں بھی کچھ مل جائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت قریب آ گیا تو منافق رک جانے کی بہت زیادہ اجازت مانگنے لگے اور انہوں نے گرمی کی بھی شکایت کی اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ سفر میں گئے تو انہیں آزمائش میں پڑ جانے کا خطرہ ہے اور اپنی جھوٹی باتوں پر اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے ان میں سے ایک گروہ نے مسجد نفاق بھی بنائی جس میں بیٹھ کر وہ ابو عامر فاسق اور کنانا بن عبد یالیل اور القما بن علاسہ آمری کا انتظار کر رہے تھے ابو عامر حرقل کے پاس گیا ہوا تھا ابو عامر حرقل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی پر تیار کرنے کے لئے گیا تھا اور یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لئے بنائی تھی اور انہی کے بارے میں سور برات تھوڑی تھوڑی اتری تھی اور اس میں ایک ایسی آیت اتری جس کے بعد کسی کے لئے جہاد سے رہ جانے کی گنجائش نہیں تھی جب اللہ نے انفرو خفافہوں وسقالا یہ آیت اتاری کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو تو مخلص اور پکے مسلمان جو کمزور اور بیمار اور غریب تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر شکایت کی اب تو اس غزوے میں نہ جانے کی کوئی گنجائش نہ رہی اور منافقوں کے بہت سے گناہ ابھی تک چھپے ہوئے تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے اور بہت سے منافق لوگ اس لڑائی میں نہ گئے نہ انہیں اللہ پر یقین تھا اور نہ کسی طرح کی بیماری تھی یہ صورت بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پر اتر رہی تھی اور آپ کا ساتھ دینے والوں کا سارا حال بتا رہی تھی یہاں تک کی آپ تبوک پہنچ گئے اور وہاں سے حضرت القما بن معزز مدلجی رضی اللہ تعالی عنہ کو فلسطین اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دومت الجندل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور حضرت خالد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جلدی جاؤ تم دومت الجندل کے بادشاہ کو باہر نکل کر شکار کرتا ہوا پاؤگے تو اسے پکڑ لیلا تو ایسا ہی ہوا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پایا اور پکڑ لیا جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی تکلیف اور پریشانی کی خبر آتی تو منافق مدینہ میں لوگوں کو خوب پریشان کرتے انہیں جب یہ خبر ملتی کہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑی تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے اور بہت خوش ہوتے اور کہتے ہمیں تو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی اور اسی وجہ سے ہم اس سفر میں جانے سے رکھ بھی رہے تھے اور جب انہیں مسلمانوں کی خیریت اور سلامتی کی خبر ملتی تو بڑے غم زجا ہو جاتے منافقوں کے چتنے دشمن میدان میں موجود تھے ان سب کو منافقوں کی اس دلی کیفیت یعنی نفاق اور مسلمانوں سے قدورت کا اچھی طرح سے پتا چل گیا اور ہر دیہاتی اور غیر دیہاتی منافق چپکے چپکے کوئی نہ کوئی ناپاک حرکت کر رہا تھا آخر یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا اور ہر معذور اور بیمار مسلمان کی حالت یہ تھی کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ اللہ جو آیتیں اپنی کتاب میں اتار رہے ہیں ان آیتوں میں مدینہ میں رہنے کی اجازت کی گنجائش والی آیت بھی نازل ہو جائے سورہ برات تھوڑی تھوڑی اترتی رہی اور اس میں ایسی باتیں اترتی رہی جن کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے اور مسلمان اس بات سے ڈرنے لگے کہ توبہ کے معاملے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے بارے میں اس صورت میں ضرور کوئی نہ کوئی سزا ہوترے گی یہاں تک کی صورت برات پوری ہو گئی اور عمل کرنے والے ہر کارکن مسلمان اور منافق کے بارے میں اس صورت میں صاف کر دیا گیا کہ وہ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ابن اساکر کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن حضم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ لڑائی میں جس طرف جانے کا ارادہ ہوتا اسے نہ ظاہر کرتے بلکہ ایسا انداز اختیار کرتے جس سے کسی اور طرف جانے کا ارادہ مادوم ہوتا لیکن تبوک کی لڑائی میں آپ نے یہ انداز نہ اختیار کیا بلکہ صاف طور سے فرمایا اے لوگوں اس بار روم والوں سے لڑنے کا ارادہ ہے تو آپ نے اپنا ارادہ صاف صاف ظاہر فرما دیا اس وقت لوگ بڑے غریب تھے گرمی سخت پڑ رہی تھی اور سارے علاقے میں سوکا پڑا ہوا تھا اور پھل پک چکے تھے اور لوگ تیار پھلوں کو کاٹنے کے لیے اپنے باغوں میں اور گرمی کی تیزی سے بچنے کے لیے اپنی سائے دار جگہوں میں رہنا چاہتے تھے اور ان جگہوں کو چھوڑ کر گرمی میں سفر پر جانا بلکل پسند نہیں تھا اس لڑائی کے تیاری فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جد بن قیس منافق کو کہا کہ اے جد بنو اسفر یعنی رومیوں سے لڑنے کا تمہارا بھی خیال ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں اور مجھے امتحان منہ ڈالیں میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں سے اثر لینے والا کوئی نہیں ہے مجھے ڈر ہے کہ بنو اسفر یعنی رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں آپ نے اس سے مو پھیڑتے ہوئے فرمایا ہاں اجازت ہے اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کچھ ان میں کہتے ہیں کہ مجھ کو چھوٹ دے دے اور گمراہی میں نہ ڈال سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومیوں کی عورتوں کے فتنے سے در کر یہ مدینے میں رہنا چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہے یہ مدینے میں اس وقت رہ جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانا خود بڑا فتنہ اور زبردست گمراہی ہے جس سے وہ پھس چکا ہے وَإِنَّ جْهَنَّمَا لَمُحِیطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو یہاں کافر سے یہ منافق مراد ہیں جو بہانہ بنا کر پیچھے رہ جانا چاہتے تھے ایک منافق نے کہا مت کوچ کرو گرمی میں اس پر یہ آیت اتری قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا أَشَدُّ حَرَّ لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ تو کہہ دوزخ کی آگ سخت گرم ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کی زور شور سے تیاری کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں جان دینے کو کہا اور مالداروں کو اللہ کے راستے میں سواریاں دینے اور خوب خرچ کرنے پر اُبھارا تو مالدار لوگوں نے ثواب لینے کی شوق میں خوب سواریاں دیں اور اس دلائی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زیادہ خرچ کیا کہ ان سے زیادہ کوئی نہ کر سکا اور دو سو اونٹ سواری کے لیے دیئے ابن عساکر کی روایت ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی لڑائی کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا تو جد بن قیس سے کہا بنو اصفر یعنی رومیوں سے لڑنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت سی عورتوں والا ہوں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں میں تو رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جاؤں گا کیا آپ مجھے یہاں رہ جانے کی اجازت دے دیں گے مجھے ساتھ ساتھ لے جا کر فتنے میں نہ ڈالیں تو اللہ نے یہ آیت اتاری ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں اور مکہ والوں کی طرف آدمی بھیجے جو ان سے دشمن کے مقابلے میں جانے کی مانگ کریں تو حضرت برائدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ اسلم کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ فرعہ بستی تک پہت جانا اور حضرت ابو رحم غیفاری رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا ہے کہ اپنی قوم کو ان کے علاقے میں جمع کر لیں اور حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی طرف گئے اور حضرت ابو جاد زمری رضی اللہ عنہ سمندر کے کنارے پر اپنی قوم کی طرف گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن مقیس اور حضرت جندب بن مقیس رضی اللہ عنہ کو قبیلہ جوہینہ کی طرف بھیجا اور حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قبیلہ اشچعہ کی طرف بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کعب بن عمر میں حضرت بدیل بن ورقہ اور حضرت عمر بن سالم اور حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ کی جماعت کو بھیجا اور قبیلہ سلیم کی طرف کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جن میں حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد میں جانے پر خوب بھارا اور انہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی بہت دل کھول کر خوب خرچ کیا اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لائے اور وہ اپنا سارا مال لائے تھے جو کی چار ہزار درہم کا تھا تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آئے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا ہے انہوں نے کہا کہ جتنا لائے ہوں اس کا آدھا چھوڑ کر آیا ہوں لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو مال لے کر آئے جب اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی نیکی میں ہمارا آپس میں مقابلہ ہوا تو ہمیشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس نیکی میں مجھ سے آگے نکلے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی بہت سا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو سو اوقیات چاندی یعنی آٹھ ہزار درحم لائے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی بہت سارا مال لائے اور اسی طرح حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت آسم بن عدی رضی اللہ عنہ نے نب و سق لگ بھک پونے پانس سو من کھجور دی اور حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے تہائی فوج کا پورا سامان دیا اور صحابہ میں سے سب سے زیادہ انہوں نے خرج کیا یہاں تک کہ تہائی فوج کے لئے تمام ضروری سامان دیا یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ اب ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ مشکیزوں کی سلائی کے لئے موٹی سوئی کا بھی انتظام کیا یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کا کوئی نقصان نہ ہوگا مالداروں نے مال خرج کرنے کی نیکی میں خوب ذوق و شوق سے حصہ لیا اور انہوں نے یہ سب کچھ صرف اللہ کی خوشی اور ثواب حاصل کرنے کے شوق میں کیا اور جو لوگ ان مالداروں سے مال میں کم تھے انہوں نے بھی اپنے سے زیادہ کم مال والوں کی خوب مدد کی اور ان کی طاقت کا ذریعہ بنے یہاں تک کی کچھ اپنا اونٹ لاکر ایک دو آدمیوں کو دے دیتے کہ تم دونوں اس پر باری باری سوار ہوتے رہنا اور دوسرا آدمی کچھ خرچ لاتا اور اس غزوے میں جانے والے کو دے دیتا یہاں تک کی عورتیں بھی اپنی طاقت اور حمد کے مطابق ان نکلنے والوں کی مدد کر رہی تھی حضرت ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کپڑا بچھا ہوا ہے جس پر کنگن بازوبند بازے بالیاں انگوٹھیاں اور بہت سے زیور رکھے ہوئے ہیں اور اس لڑائی کی تیاری کے لیے عورتوں نے جانے والوں کی مدد کے لیے جو زیور بھیجے تھے ان سے وہ کپڑا بھرا ہوا تھا لوگ ان دنوں بڑی تنگی میں تھے اور اس وقت پھل بلکل پک چکے تھے اور سائدار جگہیں بڑی پسندیدہ ہو گئی تھیں لوگ گھروں میں رہنا چاہتے تھے اور ان حالات کے بنیاد پر گھروں سے جانے پر بالکل راضی نہیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ زور شور سے تیاری شروع فرما دی اور سنیت الودع میں جا کر آپ نے اپنی فوج کا پڑاو ڈال دیا لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی کسی ایک ریجسٹر میں سب کے نام آ نہیں سکتے تھے اور جو بھی اس طرح سے غائب ہونا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کے غائب ہونے کا اس وقت تک کسی کو پتا نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وہی نہ اتری ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تو آپ نے مدینے میں حضرت سبع بن عرفت رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جوتے زیادہ مقدار میں ساتھ لے کر چلو کیونکہ جب تک آدمی جوتی پہنے رہتا ہے وہ مانو سوار ہی رہتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع فرما دیا تو ابن عبی منافق اور دوسرے منافقوں کو لے کر پیچھے رہ گیا اور یوں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسفر یعنی رومیوں سے لڑنا چاہتے ہیں حالانکہ مسلمانوں کوئی بری حالت ہو رہی ہے اور گرمی کڑی پڑ رہی ہے اور یہ سفر بہت دور کا ہے اور مقابلہ بھی ایسی فوج سے ہے جن سے لڑنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاقت نہیں ہے کیا محمد یہ سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنو اسفر یعنی رومیوں سے لڑنا کھیل ہے اور اس کے منافق ساتھیوں نے بھی اسی طرح کے باتیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پریشانی میں ڈالنے والی خبریں پھیلانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کل کو رسیوں میں بندے ہوئے ہوں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیت البدا سے سفر شروع فرمایا اور چھوٹے اور بڑے جھنڈوں کو لہرائیا تو چھوٹے جھنڈوں میں سے سب سے بڑا جھنڈا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور بڑے جھنڈوں میں سے سب سے بڑا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا اور قبیلہ عوث کا جھنڈا حضرت عسید بن خزیر رضی اللہ عنہ کو اور قبیلہ خزرچ کا جھنڈا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خزرچ کا جھنڈا حضرت حباب بن منزر رضی اللہ عنہ کو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیس ہزار کی فوج تھی اور دس ہزار بھوڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے ہر خاندان کو حکم دیا کہ اپنے چھوٹے اور بڑے جھنڈے لے لیں اور عرب کے دوسرے قبیلوں کے بھی اپنے چھوٹے اور بڑے جھنڈے تھے ابن اصاکر کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے موت کے مرض میں حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو بھیجنے کا احتمام فرمانا اور پھر حضرت ابوبغر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنی خلافت کے شروع کے زمانے میں ان کو بھیجنے کا زیادہ احتمام فرمانا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فلسطین کے جگہ ابنا والوں پر صبح صبح حملہ کر دینے اور ان کے گھروں کو جلا دینے کا حکم دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ سے فرمایا اللہ کا نام لے کر چلو تو حضرت عسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے اپنے جھنڈے کو لہراتے ہوئے باہر نکلے اور وہ جھنڈا انہوں نے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو دیا وہ اسے لے کر حضرت عسامہ کے گھر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت عسامہ نے ظروف نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور اپنی فوج وہاں ٹھہرائی جہاں آج سقایہ سلیمان بنا ہوا ہے لوگ نکل نکل کر وہاں آنے لگے جو اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جاتا وہ اپنی فوج کی اس ٹھہرنے کی جگہ کو آ جاتا اور جو فارغ نہ ہوتا وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا شروع کے مہاجروں میں سے ہر آدمی اس غزوے میں شریک ہوا حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو عبیدہ حضرت سعد بن ابی وقاس حضرت ابو العاور سید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے مہاجرین اور انصار بھی بہت سارے تھے حضرت قطادہ بن نومان اور حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کچھ مہاجروں نے جن میں حضرت عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ عنہم پیش پیش تھے اور بڑے زوروں میں تھے کہا اس لڑکے یعنی عسامہ کو شروع کے مہاجروں کا امیر بنایا جا رہا ہے تو اس بارے میں بڑی چرچائیں ہوئیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم نے جب اس طرح کی کچھ بات سنی تو انہوں نے بولنے والے کی باتوں کو فوراں غلط کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ ساری باتیں بتا دیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا آپ نے بیماری کی وجہ سے اپنے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اور چادر اور رکھی تھی آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے پھر آپ ممبر پر آئے اور اللہ کی تعریف بیان کی پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں میں نے عسامہ کو جو امیر بنایا ہے اس بارے میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ بات پہنچی ہے یہ کیا بات ہے اللہ کی قسم آج تم نے میرے عسامہ کو امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے والد حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کر چکے ہو حالانکہ اللہ کی قسم وہ امیر بننے کی قابل تھا اور ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کی قابل ہے اور جیسے وہ یعنی عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے ایسے ہی یہ یعنی عسامہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ دونوں باپ بیٹے ہر بھلائی کے کام کے بالکل مناسب ہیں تم اس یعنی عسامہ کے بارے میں میری طرف سے خیر اور بھلے کی وسیعت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے گھر تشریف لے گئے یہ سنیجر کا دن تھا اور ربی الاول کی دستاریخ تھی حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جانے والے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ودائی ملاقات کے لئے آنے لگے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے یہی فرماتے جاتے کہ عسامہ کی فوج روا نہ کرو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحت مند ہونے تک اسامہ کو اپنی اس چھاونی یعنی جروف میں ہی رہنے دیں اور ابھی ان کو روانہ نہ کریں اگر وہ اسی حالت میں چلے گئے تو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے ان کی ساری توجہ آپ کی بیماری کا حال معلوم کرنے کی طرف لگی رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ اسامہ کی فوج روانہ کرو تو تمام لوگ جروف کی چھاونی کو چلے گئے اور سب نے وہاں اتوار کی دات گزاری اتوار کے دن حضرت اسامہ مزاج پوچھنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی نڈھال تھی اور آپ پر غشی چھائی ہوئی تھی یہ وہی دن ہے جس میں گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی تھی جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے اور پاک بیویاں آپ کے چاروں طرف تھی حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے جھک کر حضورﷺ کا بوسہ لیا حضورﷺ بول نہیں سکتے تھے آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ پر رکھ رہے تھے پھر حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرما رہے ہیں میں وہاں سے اپنی فوج کی قیامگاہ میں واپس آ گیا پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فائدہ نظر آیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کی قیامگاہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کو حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تمہارے سفر میں برکت فرمایا تم روانہ ہو جاؤ تو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ودا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فائدہ تھا اور آپ کے آرام کی خوشی میں باگ بیویاں ایک دوسرے کی کنگھی کرنے لگیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان ہے آج آپ کو فائدہ ہے آج میری بیوی بنت خارجہ کا دن ہے مجھے اس کے ہاں جانے کی اجازت دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تو وہ مدینہ کے قریب سخ محلے میں اپنے گھر چلے گئے حضرت عسامہ سوار ہو کر اپنی فوج کی قیامگاہ کو چلے اور اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا کہ وہاں سب پہنچ جائیں فوج کی قیامگاہ میں پہنچ کر حضرت عسامہ سواری سے اترے اور لوگوں کو کوچ کا حکم دیا دن چڑھ چکا تھا حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ سوار ہو کر جروف سے روانہ ہونا چاہتے تھے کہ ان کے پاس ان کی ماں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کا قاسد پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ مدینہ کو چل پڑے ان کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بارہ ربیع الاول پیر کے دن زوال کے قریب ہوا جروف میں جتنے مسلمان جانے کیلئے تیار ہو کر ٹھہرے ہوئے تھے وہ سب مدینہ آگئے حضرت بریدہ بن حسیب نے حضرت عسامہ کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب زمین میں گاڑ دیا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی تو انہوں نے حضرت بریدہ کو حکم دیا کہ وہ جھنڈا حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کے گھر لے جائیں اور جب تک حضرت عسامہ مسلمانوں کو لے کر غزوے میں نہ چلے جائیں اس جھنڈے کو نہ کھولیں کہ میں جھنڈا لے کر حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا پھر اس جھنڈے کو لے کر ملک شام حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا پھر میں اسے لے کر شام سے حضرت عسامہ کے گھر واپس آیا اور وہ جھنڈا اسی طرح ان کے گھر میں یوں ہی بندھا رہا یہاں تک کی ان کا انتقال ہو گیا جب عربوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ملی اور بہر سے عرب اسلام سے پھر گئے تو حضرت ابو بکر نے حضرت عسامہ سے کہا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانے کا حکم دیا تم اپنی فوج لے کر وہاں چلے جاؤ تو لوگ پھر مدینہ سے نکلنے لگے اور اپنی پہلی جگہ جا کر پڑاؤ ڈالنے لگے اور حضرت بریدہ بھی جھنڈا لے کر آئے اور پہلی غیامگاہ پر پہنچ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو بھیجنا بڑے بڑے شروع کے مہاجروں کو بہت شاخ گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان حضرت ابو عبیدہ حضرت سعید بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ہر طرف عرب کے لوگ آپ کی فرما برداری کو چھوڑ بیٹھے ہیں ان حالات میں آپ اس پھیلی ہوئی بڑی فوج کو بھیج کر اور اپنے سے جدہ کر کے کچھ نہیں کر سکیں گے آپ اس فوج کو یہاں ہی رکھیں اور ان سے اسلام سے الگ ہونے والوں کے فتنوں کو ختم کرنے کا کام لیں ان کو مرتدین یعنی اسلام سے الگ ہونے والوں سے مقابلے کے لیے بھیجیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مدینے پر اچانک حملے کا خطرہ ہے اور یہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے ہیں ابھی آپ روم کے لڑائی کو رہنے دیں جب اسلام اپنی پہلی حالت پر آ کر مضبوط ہو جائے اور مرتدین یا تو اسلام میں واپس آ جائیں جس سے اب وہ نکل گئے ہیں یا تلوار سے ان کا خاتمہ ہو جائے تو پھر آپ حضرت اسامہ کو روم بھیج دیں ہمیں پورا اتمنان ہے کہ رومی اس وقت ہماری طرف نہیں آ رہے ہیں اس لیے ان کو روکنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو ابھی بیجنے کی ضرورت نہیں ہے جب حضرت ابوبک رضی اللہ عنہ نے ان کی پوری بات سن لی تو فرمایا کیا تم میں کوئی کچھ اور کہنا چاہتا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ نے ہماری بات اچھی طرح سن لی ہے آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر میں اس فوج کو بھیجوں گا تو درندے مجھے مدینے میں آ کر کھا جائیں گے تو بھی میں اس فوج کو ضرور بھیجوں گا اور خلیفہ بننے کے بعد میں سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا ہوں اور اس فوج کو جانے سے کیسے رکا جا سکتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وہی اترتی تھی اور آپ فرماتے تھے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو روانہ کرو ہاں ایک بات ہے جو میں اسامہ رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عمر نہ جائیں اور ہمارے پاس رہ جائیں کیونکہ ہمارا ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہمیں ان کی یہاں ضرورت ہے اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گی یا نہیں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی قسم میں ان کو مجبور نہیں کروں گا آنے والے لوگ سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو بھیجنے کا پکہ ارادہ کر رکھا ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چل کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے اور حضرت عمر کو مدینہ میں چھوڑ جانے کے بارے میں ان سے بات کی جس پر وہ راضی ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بھی کہا کہ کیا آپ نے عمر کو یہاں رہنے کی خوشی خوشی اجازت دی ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں بہر آ کر آپ نے اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ میری طرف سے اس بات کی پوری تاقید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی حضرت اسامہ کے ساتھ ان کی اس فوج میں جانے کے لئے تیار ہو گیا تھا اب وہ ہرگز اس فوج سے پیچھے نہ رہے ضرور ساتھ جائے اور ان میں سے جو اس فوج کے ساتھ نہ گیا اور وہ میرے پاس لایا گیا تو میں اس کو یہ سزا دوں گا کہ اس سے پیدل چل کر اس فوج میں شامل ہونا ہوگا اور جن مہاجر صحابہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمارت یعنی سرداری کے بارے میں بات کی تھی انہیں بلایا ان پر سختی کی اور ان کے اس فوج کے ساتھ جانے کو ضروری قرار دیا ایک بھی انسان فوج سے پیچھے نہ رہا اور حضرت ابو بکر حضرت اسامہ اور مسلمانوں کو ودا کرنے کے لئے نکلے اس فوج کی تعداد تین ہزار تھی اور ایک ہزار گھوڑے تھے جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی سواری پر جروف سے سوار ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے پھر مسافر کے ودا کرنے کے دعا پڑھی استعودی اللہ دینکم و اماندکم اور فرمایا اس سفر میں جانے کا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وجہ سے جاؤ نہ میں نے تم کو اس کا حکم دیا ہے اور نہ میں تمہیں اس سے روک سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے گئے تھے میں تو وہ کام پورا کر رہا ہوں پھر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تیزی سے روانہ ہوئے اور ان کا ایسے علاقوں سے گزر ہوا جو سکون والے تھے اور وہاں کے لوگ دین سے نہیں پھرے تھے جیسے قضاء اور جوہینہ وغیرہ قبیلے جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وادی قرآن پہنچے تو انہوں نے بنو عزرہ کے ہریس نامی آدمی کو اپنا جاسوس بنا کر آگے بھیجا جو اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے پہلے روانہ ہوا اور چلتے چلتے مطلوبہ شہر ابنا تک پہنچ گیا اس نے وہاں کے حالات کو دھیان سے دیکھا اور فوج کے لئے مناسب راستہ ڈھونڈا پھر وہ تیزی سے واپس ٹوٹا اور ابنا سے دو راتوں کی دوری سے پہلے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ بالکل غافل ہیں انہیں مسلمانوں کی فوج کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے اور ان کی فوج بھی جمع نہیں ہوئی اور انہیں مشورہ دیا کہ اب فوج کو لے کر تیزی سے چلیں تاکہ ان کی فوجوں کے جمع ہونے سے پہلے ہی ان پر اچانک حملہ کیا جا سکے ابن اساکر کی روایت حضرت حسن بن ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے مدینہ اور اس کے پاس پڑوس کے لوگوں سے ایک فوج تیار کی جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس فوج کا امیر یعنی سردار بنایا ان لوگوں نے ابھی خندق بھی پار نہیں کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو لے کر ٹھہر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے پاس واپس جائیں اور ان سے ہمارے لئے واپس آنے کی اجازت لیں کہ وہ مجھے اجازت دیں تو سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں کیونکہ میرے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فوج میں ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مشرق خلیفہ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور مسلمانوں کے گھر والوں پر اچانک حملہ نہ کر دیں اور انسار نے کہا اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے جانے ہی کا فیصلہ کریں تو ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے کر مانگ کریں کہ وہ ہمارا امیر ایسے شخص کو بنا دیں جو عمر میں حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ سے بڑا ہو تو حضرت عمر حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام لے کر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جا کر حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کے ساری بات بتا دی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کتے اور بھیڑیے مجھے اچک لیں مجھے مدینہ سے اٹھا کر لے جائیں یا مجھے پھار ڈالیں تو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو واپس نہیں لے سکتا ہوں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے انسار نے کہا تھا کہ میں آپ کو ان کا یہ پیغام پہچا دوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا امیر ایسے شخص کو بنا دیں جو عمر میں حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ سے بڑا ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے یہ سن کر ایک دم جھٹے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ کر کہا کہ اے ابن خطاب تیری ماں تجھے گم کرے یعنی تم مر جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو امیر بنایا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کو امارت سے ہٹا دوں حضرت عمر رضی اللہ وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چلو اپنا سفر شروع کرو تمہاری ماں تمہیں گم کریں آج تو مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا پھر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ خود ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں کو خوب حمد دلائی اور ان کو اس طرح ودا کیا کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود پیدل چل رہے تھے اور عسامہ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور حضرت عبد الرحمن عوف عبو بکر رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی نیچے اتر کر پیدل چلتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم نہ تم اترو گے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا اس میں کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں دھول میں سان لوں کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لئے ہر قدم پر سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے سات سو درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے سات سو گناہ مٹا دیا جاتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو بیدا کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ ٹھیک سمجھو تو عمر رضی اللہ عنہ کو میری مدد کے لئے یہاں چھوڑ جاؤ حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی ابن اصاکر کنزل امال بدایہ کی روایت ہے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے فارغ ہو گئے اور سب پوری طرح مطمئن ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عسامہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانے کا حکم دیا تھا تم وہاں چلے جاؤ کچھ مہاجرین اور انسار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کی اور کہا آپ حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج کو روک لیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر تمام عرب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں معاملے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سمجھدار و مضبوط تھے انہوں نے کہا کیا میں اس فوج کو روک لوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اگر میں ایسا کروں تو یہ میری بھاری جرت ہوگی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے سارے عرب مجھ پر ٹوٹ پڑیں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس فوج کو جانے سے روک دوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا اے عسامہ رضی اللہ عنہ تم اپنی فوج کو لے کر وہاں جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم ہوا تھا اور فلسطین کے جس علاقے میں جا کر لڑنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا تھا وہاں جا کر موتا والوں سے لڑو تم جنہیں یہاں چھوڑ جا رہے ہو اللہ ان کے لئے کافی ہے لیکن اگر تم ٹھیک سمجھو تو حضرت عمر کو یہاں رہنے کی اجازت دے دو میں ان سے مشورہ لیتا رہوں گا اور مدد لیتا رہوں گا کیونکہ ان کی رائے بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ اسلام کا بڑا بھلا چانے والے ہیں حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی اسی بیج اکثر عرب اور مشرق کے اکثر لوگ اور غطفان قبیلے والے اور بنو اسد قبیلے والے اور اکثر قبیلہ اجعا والے اپنے دین کو چھوڑ گئے ہاں قبیلہ بنو تی اسلام کو تھامے رہے اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا عسامہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج کو روک لو قبیلہ غطفان اور باقی عرب کے جو لوگ دین سے پھر گئے ہیں ان کو ان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے پھیج دو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عسامہ اور ان کی فوج کو روکنے سے انکار کر دیا اور صحابہ سے کہا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے یہ چلن چلا آ رہا ہے کہ جن معاملوں میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں معلوم ہو اور ان کے بارے میں قرآن میں نہ کوئی صاف حکم آیا ہو تو ان معاملوں کے بارے میں ہم لوگ مشورہ کیا کرتے تھے تم لوگوں نے اپنا مشورہ دے دیا اب میں تمہیں اپنا مشورہ دیتا ہوں جو تمہیں زیادہ بہتر نظر آئے اسے تم اختیار کر لو کیونکہ اللہ تمہیں ہرگز گمراہی پر اکٹھا نہیں ہونے دیں گے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میرے خیال میں سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی زکاة میں جانوروں کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا اب وہ جانور تو دے لیکن رسی نہ دے تو بھی ان کے ساتھ جہاد کیا جائے تمام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کیا اور سب نے دیکھ لیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ان کی رائے سے بہتر ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا جہاں جانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس غزوے کے بارے میں حضرت ابو بکر نے بلکل صحیح فیصلہ کیا تھا اللہ نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج کو خوب غنیمت کا مال دیا اور انہیں صحیح سالم اس غزوے سے واپس فرمایا جب حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ رمانہ ہوئے تو حضرت ابو بکر دین سے پھرے ہوئے لوگوں کے مقاملے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو لے کر چلے سارے دہاتی عرب اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ گئے جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ دہاتی عرب اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ گئے تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کی اور کہا کہ اب آپ مدینہ بچوں اور عورتوں کے پاس چلیں اور اپنے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو فوج کا امیر یعنی سردار بنا دیں اور اپنی ذمہ داریوں اس کے سپورٹ کر دیں مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے رہے یہاں تک کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ واپسی کیلئے تیار ہو گئے اور فوج کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا اور ان سے فرمایا کہ عرب کے لوگ جب مسلمان ہو جائیں اور زکاة دینے لگ جائیں پھر تم میں سے جو واپس آنا چاہے وہ واپس آ جائے اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے ابن اساکر اور کنزل مال کی روایت ہے حضرت عروان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی اور انسار نے خلافت کے جس معاملے کے بارے میں اختلاف کیا تھا وہ سب اس پر راضی ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کی روانگی کا کام مکمل ہو جانا چاہیے عرب کے لوگ دین سے پھر گئے کوئی سارا قبیلہ دین سے پھر گیا کسی قبیلے کے کچھ لوگ دین سے پھر گئے اور نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودی مذہب اور عیسائی مذہب سر اٹھا کر دیکھنے لگا اور کیونکہ مسلمانوں کی نبی کا ابھی انتقال ہوا تھا اور ان کی تعداد کم تھی اور ان کے دشمن کی تعداد زیادہ تھی اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت اس بکری جیسی تھی جو سردی کی رات میں بارش میں بھیگ گئی ہو تو لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا لے دے کر بس یہی مسلمان ہیں اور جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ نے آپ کی اطاعت چھوڑ دی ہے اس لئے آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اس جماعت یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو اپنے سے جدا کر کے بھیج دیں تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو ضرور روانہ کروں گا اور آبادی میں میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے تو بھی میں اس فوج کو روانہ کر کے رہوں گا بدائے کی رواد حضرت قاسم اور حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو سارے ہی عرب بے دین ہو گئے اور نفاق سر اٹھا کر دیکھنے لگا اللہ کی قسم میرے باپ پر اس وقت ایسی مصیبت پڑی تھی کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر پلتی تو وہ ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ بکری جو رات کے اندھیرے میں بارش میں بھیگ رہی ہے اور درندے سے بھرے ہوئے علاقے میں حیران اور پریشان ہو اللہ کی قسم اس موقع پر جس بات میں بھی صحابہ کا اختلاف ہوتا میرے باپ اس کے بگاڑ کو ختم کرتے اور اس کی لگام کو تھام کر ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیتے جس سے سارا اختلاف ختم ہو جاتا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بنا جاتے تو اللہ کی عبادت دنیا میں نہ ہوتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ یہ بات فرمائی اور پھر تیسری بار فرمائی تو لوگوں نے ان سے کہا اے ابو حریرہ ایسی بات کہنے سے آپ رک جائیں انہوں نے فرمایا میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سو آدمیوں کی فوج دے کر حضرت عسیمہ رضی اللہ عنہ کو ملک شام روانہ کیا مشہور روایت تین ہزار کی ہے اس لئے ظاہری طور پر یہ سات سو کی فوج قریش میں سے ہوگی جب حضرت عسیمہ رضی اللہ عنہ زی خشب نامی جگہ پر مدینے سے باہر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا اور مدینے کی چاروں طرف کے عرب بے دین ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو کر کہا کیا ہے ابو بکر اس فوج کو واپس بلالیں آپ ان کو روم بھیج رہے ہیں حالانکہ مدینے کے آس پاس کے عرب بے دین ہو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر کتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کی ٹانگوں کو گھسیٹتے پھریں تو بھی میں اس فوج کو واپس نہیں بلاؤں گا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے اور میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا ہوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج روانہ فرمائی اور اسے واپس نہ بلائیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فوج اس قبیلے کے پاس سے گزرتی تو جن کا بے دین ہونے کا ارادہ ہوتا اس قبیلے والے کہتے ہیں اگر مسلمانوں کی بڑی طاقت نہ ہوتی تو ان کے پاس سے اتنی بڑی فوج نکل کر نہ آتی ابھی ہم ان مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ان کو رومیوں سے لڑنے دو پھر دیکھیں گے تو اس فوج نے رومیوں سے لڑائی کیا اور ان کو ہرایا اور انہیں قتل کیا اور صحیح سالم واپس آگئی اور یوں راستے کے تمام عرب قبیلے اسلام پر جمع رہے بدایہ کنزل امار کی روایت ہے حضرت صیف روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے شام روانہ ہونے کے بعد بیمار پڑ گئے اور کچھ مہینوں بعد اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آ چکا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت تیہ کر چکے تھے اور اتنے میں ملک شام سے حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تمام حالات بتائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر کو میرے پاس بلاؤ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگئے آپ نے ان سے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو اور پھر اس پر عمل کرو میرا اندازہ یہ ہے کہ آج میں انتقال کر جاؤں گا اور یہ پیر کا دن تھا اگر میں ابھی مر جاؤں تو شام سے پہلے پہلے لوگوں کو حضرت مسنہ کے ساتھ ملک شام جانے کے لئے اُبھارنا اور انہیں تیار کر لینا اور اگر رات تک زندہ رہوں اور رات کو میرا انتقال ہو تو صبح ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو حضرت مسنہ کے ساتھ ملک شام جانے کے لئے اُبھارنا اور تیار کر لینا اور کوئی بھی مسئیبت چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو تمہیں تمہارے دینی کام سے اور تمہارے رب کی وسیعت سے روک نہ سکے تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر کیا کیا تھا حالانکہ اتنی بڑی مصیبت انسانوں پر کبھی نہیں آئی تھی اللہ کے قسم اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ذرا بھی پیچھے ہٹ جاتا تو اللہ ہماری مدد چھوڑ دیتے اور ہمیں سزا دیتے اور سارا مدینہ آگ میں جل جاتا تبری کی روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دین سے پھرے ہوئے لوگوں سے اور زکاة کا انکار کرنے والوں سے لڑائی کا احتمام کرنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ میں نفاق سر اٹھا کر دیکھنے لگا اور عرب کے لوگ دین سے پھرنے لگے اور غیر عرب لوگ درانے دھمکانے لگے اور انہوں نے آپس میں نہاوند میں جمع ہونے کا سمجھوتا کر لیا اور یہ کہا کہ یہ آدمی مر گیا ہے جس کی وجہ سے عربوں کی مدد ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انسار کو جمع کر کے فرمایا عربوں نے زکاة کی بکریوں اور اونٹ روک لئے ہیں اور اپنے دین سے موڑ گئے ہیں ان غیر عرب والوں نے تم سے لڑنے کے لیے نہاوند میں اکٹھا ہونا آپس میں تیہ کر لیا ہے اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جس پاک ہستی کے وجہ سے تمہاری مدد کی جا رہی تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی اب آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ میں بھی تم میں کا ایک آدمی ہوں اور اس آزمائش کا تم میں سب سے زیادہ بوجھ مجھ پر ہے تو وہ لوگ بہت دیر تک گردن جھکا کر سوچتے رہے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بولے کہ اللہ کی قسم اے رسول اللہ کے خلیفہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ عربوں سے نماز قبول کر لیں اور زکاة کو ان پر چھوڑ دیں کیونکہ وہ ابھی جاہلیت چھوڑ کر آئے ہیں اسلام نے ان کو ابھی پوری طرح تیار نہیں کیا ان کی دینی تربیت کا پورا موقع نہیں مل سکا پھر یا تو اللہ انہیں خیر کی طرف واپس لے آئیں گے یا اللہ اسلام کو عزت دیں گے تو ہمیں ان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی ان باقی مہاجرین اور انسار میں تمام عرب اور غیر عرب سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ فرمائی تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا مہاجر صحابہ نے بھی ایسی ہی رائے دی پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انسار صحابہ کی طرف توجہ کی تو انہوں نے بھی یہی رائے دی یہ دیکھ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لے گئے اللہ کی تعریف بیان کی اور پھر فرمایا جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو اس وقت حق بہت کم اور بے سہارا تھا اور اسلام بلکل انجانا اور ٹھکرایا ہوا تھا اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی اس کے ماننے والے بہت کم تھے ان سب کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے جمع فرمایا اور ان کو باقی رہنے والی سب سے افضل امت بنایا اللہ کی غسم میں اللہ کی بات کو لے کر کھڑا رہوں گا اور اللہ کی راستے میں جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کی اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما دے اور اپنے عہد کو ہمارے لئے پورا فرما دے تو ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید ہو کر جنت میں جائے گا اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا خلیفہ بن کر اور اللہ کی عبادت کا وارث بن کر رہے گا اللہ نے حق کو مضبوط فرمایا اللہ نے فرمایا ہے اور ان کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام ہاں پیچھے حاکم کر دے گا ان کے ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو اور جس دین کو ان کے لئے پسند فرمایا ہے یعنی اسلام ان کو ان کے آخرت کے فائدے کے لئے قوت دے گا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے وہ رسید دینے سے انکار کر دیں جسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اور پھر پیڑ اور پتھر اور تمام انسان اور جن ان کے ساتھ مل کر مقابلے پر آ جائیں تو بھی میں ان سے جہاد کروں گا یہاں تک کہ میری روح اللہ سے جاملے اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے نماز اور زکاة کو الگ الگ کر دیا ہو پھر ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہو اس لئے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ عرب کے لوگ صرف نماز پڑھیں اور زکاة نہ دیں اور میں ان سے کچھ نہ کہوں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ جب اللہ نے ابو بکر کے دل میں ان زکاة سے منع کرنے والوں سے لڑائی کا پکہ ارادہ پیدا فرما دیا ہے تو اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہی حق ہے کنزل امال کی روایت ہے حضرت صالح بن قیسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ارتداد اسلام سے فرنا پھیلنے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف بیان فرمایا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہدایت دی اور وہی کافی ہو گیا کسی اور سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں اور جس نے اتنا دیا کہ کسی سے لینے کی ضرورت نہ رہی غنی بنا دیا اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نبی بنا کر بھیجا کہ اللہ والا علم بے سہارہ تھا اور اسلام اجنبی اور ٹھکرایا ہوا تھا اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی اور اسلام کا زمانہ پرانا ہو چکا تھا اب اس کا نام لینے والا کوئی نہ تھا اور اسلام والے اسلام سے بھٹک چکے تھے اور اللہ اہل کتاب سے ناراض تھے اور اللہ نے انہیں جو بھی خیر دی تھی وہ ان کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں دی تھی اور کیونکہ ان کے پاس برائیاں ہی برائیاں اور شر ہی شر تھا اس وجہ سے اللہ نے ان سے برے حالات کو نہیں ہٹایا تھا اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا اور اس میں بہت سی باہر کی باتیں شامل کر دی تھی اور انپڑھ عرب اللہ سے بلکل بے تعلق تھے نہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اس سے دعا کرتے تھے وہ سب سے زیادہ تنگ روزی والے تھے اور ان کا دین سب سے زیادہ گمراہی والا تھا وہ سخت اور بیکار زمین کے رہنے والے تھے یہ حالات تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت تھی جن کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جمع فرما دیا اور ان کو سب سے افضل امت بنا دیا اور ان کی پیربی کرنے والوں کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور دوسروں پر ان کو غالب فرمایا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلالیا اور اب ان عرموں پر شیطان اسی جگہ سوار ہونا چاہتا ہے جہاں سے اللہ نے اسے اتارا تھا وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے اور پھر یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٍ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤگے الٹے پاؤں اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں تو ہرگز نہ بکڑے گا اللہ کا کچھ اور اللہ سواب دے گا شکر گزاروں کو تمہارے آس پاس کے عربوں نے زکاة کی بکریاں اور اونٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اگرچہ یہ لوگ آج اپنے دین کی طرف واپس چلے گئے ہیں لیکن پہلے بھی ان کا اپنے دین کی طرف چھکاؤ اتنا ہی تھا جتنا کی آج ہے اور آج اگرچہ تم اپنے نبی کی برکتوں سے محروم ہو چکے ہو لیکن تم اپنے دین پر اتنے ہی پکے ہو جتنے کی تم ان کی موجودگی میں پکے تھے پہلے کوئی آج سے زیادہ پکے نہیں تھے اور اگرچہ تمہارے نبی چلے گئے ہیں لیکن وہ تمہیں اس اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں جو ہر طرح کفایت فرمانے والے ہیں اور وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سے بے خبر پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا راستہ دکھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا اللہ کی قسم میں اللہ کے لئے لڑوں گا اور اس لڑنے کو ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کی اللہ اپنے وعدوئے کو پورا کر دے اور ہم سے اپنے عہد کو پورا کر دے ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید اور جنتی ہوگا اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کا خلیفہ بن کر اس کی زمین میں اس کا وارث ہوگا اللہ نے حق کو مضبوط فرمایا اللہ کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا اور ان کا فرمان یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لیستخلفنہم فی الارض یہ فرما کر ممبر سے نیچے روتر آئے کنزل امال بدایہ کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ بے دین ہو گئے اور تمام مہاجر صحابہ کی ایک ہی رائے تھی اور میں بھی اس رائے میں ان کے ساتھ تھا کہ زکاة سے منع کرنے والوں سے لڑائی نہ لڑی جائے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ لوگوں کو چھوڑ دیں کہ وہ نماز پڑھتے رہیں اور زکاة نہ دیں آپ ان سے لڑے نہیں کیونکہ جب ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گا تو وہ زکاة کبھی اقرار کر لیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی لڑی ہے میں اسے چھوڑ دوں اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں اس لئے میں تو اس چیز پر ضرور لڑائی لڑوں گا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکاة نہ دینے پر عربوں سے لڑائی لڑی یہاں تک کہ وہ پورے اسلام کی طرف واپس آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ابو بکر کا یہ ایک دن عمر کے خاندان کی زندگی بھر کے عمل سے بہتر ہے کنزل امال کی روایت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عرب کے بہت سے لوگ بے دین ہو گئے اور کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے پر زکاة نہیں دیں گے میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ لوگوں کے لئے دل رکھنے کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ نرمی بڑھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ وحشی جانپوروں کی طرح سے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے تو امید تھی کہ تم میری مدد کروگے لیکن تم تو میری مدد چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو تم جاہلیت میں تو بڑے زوردار تھے اسلام میں بڑے بودے اور کمزور ہو گئے ہو مجھے کس چیز کا ڈر ہے کہ میں من گڑھا چھیر اور گڑھے ہوئے جادو کے ذریعے ان زکاة کا انکار کرنے والوں کا من رکھوں افسوس صد افسوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تصریف لے گئے اور وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا اللہ کی قسم جب تک میرے ہاتھ میں تلوار پکڑنے کی طاقت ہے میں ان سے ایک رسی کے روکنے پر بھی ضرور جہاد کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے سے زیادہ لاغو کرنے کی طاقت رکھنے والا اپنے سے زیادہ پکے ارادے والا پایا اور انہوں نے لوگوں کو کام کرنے کے لیے ایسے بہترین طریقے بتائے اور ان کو اس طرح عدب سکھایا کہ جب میں خلیفہ بنا تو لوگوں کے بہت سے مشکل کام مش پر آسان ہو گئے گنزل ام مال کی دوائے تھے حضرت زببہ بن محسن انزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک رات اور ان کا ایک دن عمر اور عمر کے خاندان کی زندگی بھر کے عمل سے بہتر ہے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ان کی وہ رات اور ان کا وہ دن بتا دوں میں نے کہا اے امیر المومنین ضرور انہوں نے فرمایا کہ ان کی رات تو وہ ہے جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے بھاگ کر نکلے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے آگے وہ حدیث ذکر کی جو حجرت کے باپ میں گزر چکی پھر فرمایا اور ان کا دن وہ ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور عرب کے لوگ بے دین ہو گئے ان میں سے کچھ تو کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکاة نہیں دیں گے اور کچھ کہنے لگے ہم نہ نماز پڑھیں گے اور نہ زکاة دیں گے تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور میرے بھلائی چاہنے والے جذبے میں کوئی کمی نہ تھی اور میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ لوگوں کے ساتھ دل رکھنے کا معاملہ کریں آگے پچھلی حدیث جیسا مصمون ذکر کیا ہے کنزل اممال کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور بہت سے عرب کافر ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو بکر آپ لوگوں سے کیسے جنگ کرتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہلیں تو جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لے گا ہاں اسلام کے واجب حق اس کے مال اور جان کے لیے جائیں گے اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہوگا کہ وہ دل سے مسلمان ہوا تھا یا نہیں یہ اللہ کو معلوم ہے وہی اس کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ فرمائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں جو آدمی نماز اور زکاة میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور لڑوں گا کیونکہ زکاة مال کا حق ہے جیسے کی نماز جان کا حق ہے اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ایک رسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیا کرتے تھے اور اب مجھے نہیں دیں گے تو میں اس ایک رسی کی وجہ سے بھی ان سے لڑوں گا دین میں ایک رسی کے برابر کمی بھی نہیں برداشت کر سکتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کے یہ کہتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے زکاة نہ دینے والوں سے لڑائی لڑنے کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ پوری طرح کھول رکھا ہے تو مجھے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ لڑائی لڑنا ہی حق ہے کنزل مال کی روایت ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ کی راستے میں فوجوں کے بھیجنے کا احتمام کرنا اور ان کا جہاد کے بارے میں اُبھارنا اور روم سے جہاد کے بارے میں ان کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمانا حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ نے لمبی حدیث بیان کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ کی تعریف بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر فرمایا کہ ہر کام کے لئے کچھ اصول اور قائدے ہوا کرتے ہیں جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لئے یہ اصول اور قائدے کافی ہوں گے اور جو اللہ کے لئے عمل کرے گا اللہ اس کی ہر طرح کفایت فرمائیں گے تم پوری طرح محنت کرو اور اعتدال سے چلو کیونکہ اعتدال سے چلنا انسان کو مقصود تک جلدی پہنچا دیتا ہے ذرا غور سے سنو جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے اور جس کی نیت ثواب کی نہیں اس کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں اور جس کی نیت ٹھیک نہیں اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں غور سے سنو اللہ کی کتاب میں جہاد فی سبیل اللہ کا اتنا ثواب بتایا گیا ہے کہ اتنی ثواب کے لئے تو ہر مسلمان کے دل میں جہاد کے لئے وفق ہو جانے کی تمنہ ہونے چاہیے جہاد ہی وہ تجارت ہے جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے اور جس کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو رسوائی سے نجات دی ہے اور جس کے ساتھ اللہ نے دنیا اور آخرت کے شرف کو جوڑا ہے ابن اساکر کنزل امال ابن جریر تبری کی روایت ہے حضرت ابن اسحاق بن یسار رحمت اللہ علیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جب یمامہ کی لڑائی سے فارغ ہو گئے اور ابھی وہ یمامہ ہی میں تھے تو ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خط لکھا یہ خط اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر طرف سے خالد بن ولید اور ان کے ساتھ جتنے مہاجرین اور انصار اور تابعی لوگ ہیں ان سب کے نام ہے سلام علیکم میں آپ لوگوں کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے باب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دوست کو عزت دی اور اپنے دشمن کو زلیل کیا اور اکیلا تمام فوجوں پر غالب آ گیا جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام ہاں پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو اور جمع کر دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو اور یہ آیتیں بھی لکھیں تم وہ محنت اور عمل اپناو جن کی وجہ سے اللہ تم لوگوں کے لیے اپنے وعدے کو پورا فرما دے اور اللہ نے تم پر جو جہاد فرض کیا ہے اس میں تم اس کی اطاعت کرو چاہے اس کے لیے تمہیں بڑی پریشانی اٹھانی پڑے اور بڑی مسیبت بدرجہ ایک کمال سہنی پڑے اور دور دراست کے سفر کرنے پڑے اور مال و جان کے نخصان کی تکلیف اٹھانی پڑے کیونکہ اللہ کی طرف سے ملنے والے بھاری بدلے کے مقابلے میں یہ تمام مشقتیں اور تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تم پر رحم فرمائے تم ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنے مال اور جان کو لے کر جہاد کرو اس مضمون کی ساری آیت لکھی سن لو میں نے خالد بن ولید کو عراق جانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں وہ عراق سے کہیں اور نہ جائیں تم سب بھی ان کے ساتھ عراق جاؤ اور اس میں سستی بالکل نہ کرو کیونکہ اس راستے میں جو بھی اچھی نیت سے اور پورے ذوق شوق سے چلے گا اللہ اسے بڑا بدلہ دیں گے جب تم عراق پہنچ جاؤ تو میرے حکم کے آنے تک تم سب بھی وہیں رہنا اللہ ہماری اور تمہاری تمام دنیاوی اور اخروی مہموں کی ہر طرح کفائد فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بحقیق روایت ہے حضرت عبداللہ بن ابی عفا خزائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے لڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت علی حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت سعید بن زید حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور بدر میں شریک ہونے والے اور شریک نہ ہونے والے بڑے بڑے انسار مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ کا بلایا وہ سب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور میں بھی ان میں تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی ہمارے تمام کام اس کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اللہ نے تمہارے کلمے کو جمع فرما دیا ہے اور تمہارے اندر اتفاق پیدا کر دیا ہے اور تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور شیطان کو تم سے دور فرما دیا اب شیطان کو نہ تو اس بات کی امید ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروگے اور نہ اس بات کی امید ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بناوگے تو آج تمام عرب ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح ہیں میرا یہ خیال ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو رومیوں سے لڑنے کے لئے شام بھیج دوں تاکہ اللہ مسلمانوں کی تعاید فرمائے اور اپنے کلمے کو بلند فرمائے اور اس میں مسلمانوں کو بہت بڑا حصہ شہادت کا اور عجر و ثواب کا ملے گا کیونکہ ان میں سے جو اس لڑائی میں مارا جائے گا وہ شہید ہو کر مرے گا اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لئے بہتر ہے اور جو زندہ رہے گا وہ دین کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور اسے اللہ کی طرف سے مجاہدین کا ثواب ملے گا یہ تو میری رائے ہے اب آپ میں سے ہر آدمی اپنی رائے بتائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے کسی خیر کے ساتھ خاص طور سے نواز دے اللہ کی قسم جب بھی کسی نیکی کی کام میں ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی آپ ہم سے ہمیشہ اس نیکی میں بڑھ گئے یہ اللہ کی مہربانی ہے وہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں اور اللہ بڑی مہربانی والے ہیں میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے ملاقات کر کے آپ سے اس کا ذکر کروں لیکن اللہ نے یہی مقدر فرما رکھا تھا کہ آپ ہی اس کا پہلے ذکر کریں آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے اللہ آپ کو ہمیشہ ہدایت اور کامیابی کی داستے پر چلائے آپ گھڑ سواروں کی جماعتیں آگے پیچھے لگاتار بھیجیں اور پیدل دستوں کو بھی لگاتار بھیجیں مقصد یہ ہے کہ فوج کے پیچھے فوج روانہ فرمائیں اللہ اپنے دین کی ضرور مدد فرمائیں گے اور اسلام اور مسلمانوں کو ضرور عزت عطا فرمائیں گے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ یہ رومی ہیں اور یہ بن الاسفر ہیں یہ تیز دھار والے لوہے اور مضبوط ستون کی طرح ہیں میں اسے مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان سے بے سوچے سمجھے ایک دم گھوچ جائیں بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم گھڑ سواروں کی ایک جماعت بھیجیں جو ان کے ملک کے آس پاس اچانک چھاپا مارے اور پھر آپ کے پاس واپس آ جائے جب وہ اس طرح کئی بار کر لیں گے تو اس طرح وہ رومیوں کا کافی نقصان بھی کر چکے ہوں گے اور ان کے کنارے کے بہت سے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیں گے اس طرح وہ رومی اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں سے تھکھار کر بیٹھ جائیں گے اس کے بعد آپ آدمی بھیج کر یمن کے اور قبیلہ ربیہ اور مذر کے آخری علاقوں کے مسلمانوں کو اپنے یہاں جمع کریں اور اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس فوج کو لے کر آپ خود رومیوں پر حملہ ور ہوں یا ان کو کسی کے ساتھ بھیج دیں اور خود مدینے میں ٹھہریں اس کے بعد حضرت عبد الرحمن خاموش ہو گئے اور باقی لوگ بھی خاموش رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ آپ لوگوں کی کیا راہ ہے اس پر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری راہ یہ ہے کہ آپ اس اسلام دین والوں کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ان کے لئے بڑے مہربان ہیں جب آپ کو اپنی رائے میں عام مسلمانوں کے لئے فائدہ نظر آ رہا ہے تو آپ بے کھٹک اس پر پوری طرح عمل کریں کیونکہ آپ کے بارے میں ہم میں سے کسی کو کوئی بدکمانی نہیں ہے اس پر حضرت اطلحہ حضرت زبیر حضرت سعاد حضرت ابو عبیدہ حضرت سعید بن زید اور جو مہاجرین اور انصار اس مجلس میں موجود تھے ان سب نے کہا کہ حضرت عثمان ٹھیک فرما رہے ہیں جو آپ کی رائے ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں کیونکہ ہم نہ تو آپ کے مخالفت کرتے ہیں اور نہ آپ پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں اور اسی طرح کی اور باتیں کہیں ان لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے لیکن وہ خاموش تھے انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا اے ابو الحسن تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ خود ان کے پاس جائیں چاہے کسی اور کو ان کے پاس بھیج دیں انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کی ہوگی آپ کی مدد ضرور ہوگی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں خیر کی خوشخبری دے یہ تمہیں کہاں سے پتا چل گیا کہ جیتنا تو ہمیں ہی ہے اور ہماری مدد ضرور ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ دین اپنے دشمنوں پر غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ یہ دین مضبوطی سے کھڑا ہو جائے گا اور دین والوں کو غلبہ مل جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب فرمایا کہ سبحان اللہ یہ حدیث کتنی اچھی ہے تم نے یہ حدیث سنا کر مجھے خوش کر دیا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں بیان کے لئے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی شان کے مناسب تعریف بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کے بعد فرمایا اے لوگوں اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور جہاد کے حکم دے کر تمہیں عزت بخشی اور یہ دین دے کر تمہیں تمام دینوں پر فضیلت عطا فرمائی اے اللہ کے بندوں شام میں جا کر رومیوں سے غزوہ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ میں تمہارے لئے بہت سے امیر مقرر کروں گا اور انہیں الگ الگ جھنڈے بان کر دوں گا تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنے امیروں کی مخالفت نہ کرو نیت اور کھانا پینا ٹھیک رکھو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اور پرہزگاری اختیار کریں اور ہر نیکی کو اچھی طرح کریں یہ ترغیبی بیان سن کر لوگ چپ رہے اور اللہ کی قسم انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کو قبول نہ کیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے مسلمانوں کی جماعت تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو حالانکہ انہوں نے تمہیں اس چیز کی دعوت دی کہ جس میں تمہاری زندگی ہے اگر بغیر محنت کے غنیمت کا مال ملنے کی امید ہوتی یا تھوڑا اور آسان سفر ہوتا تو تم جلدی سے قبول کر لیتے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ لفظ استعمال کیے جو قرآن مجید میں اللہ نے منافقوں کے لیے استعمال فرمائے ہیں اس پر حضرت عمر بن سید رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابن الخطاب کیا تم ہمارے بارے میں منافقوں والی مثالیں استعمال کرتے ہو تم جو ہم پر اعتراض کر رہے ہو کہ ہم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو تم نے ان کی دعوت قبول کرنے میں پہل کیوں نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر یہ مجھے دعوت دیتے تو میں ضرور قبول کر لیتا اور اگر یہ مجھے غزوے میں بھیجتے تو میں ضرور چلا جاتا حضرت عمر بن سید رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ہم غزوے میں جائیں گے تو تمہاری وجہ سے نہیں جائیں گے ہم تو اللہ کے لیے جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے تم نے بہت اچھی بات کہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ بیٹھ جائیں اللہ آپ پر رحم فرمائے تم نے حضرت عمر سے جو لفظ سنے ہیں اس سے حضرت عمر کی مراد کسی مسلمان کو تکلیف پہچانا یا ڈاٹنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سست ہو کر زمین سے چمٹے جا رہے ہیں ان میں جہاد کے لئے جانے کا ابحار اور شوق پیدا ہو جائے اس کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اے میرے بھائی عمر بن سعید تم بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے پھر حضرت خالد نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے چاہے یہ بات مشرقوں کو ناغوار لگے تمام تعریفیں صلی اللہ کے لئے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور اپنے وعدے کو ظاہر اور غالب کرنے والا ہے اور اپنے دشمن کو ہلاک کرنے والا ہے نہ ہم آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں اور نہ ہمارا آپس میں کسی سے کوئی اختلاف ہے آپ بڑے بھلائی چاہنے والے مہربان ہیں آپ ہمیں جب نکلنے کو کہیں گے ہم اسی وقت نکل جائیں گے اور جب آپ ہمیں کوئی حکم دیں گے ہم آپ کے اس حکم کو مانیں گے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کی اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور ان سے فرمایا اے بھائی اور دوست اللہ آپ کو بہتر بتلا دے تم اپنے شوق سے مسلمان ہوئے تم نے ثواب کی نیت سے ہجرت کی تم اپنا دین لے کر کافروں سے بھاگے تاکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں اور ان کا کلمہ بلند ہو جائے اور اب تم ہی لوگوں کے امیر ہوگے اللہ تم پر رحمت نازل کرے تم چلو یہ کہہ کر حضرت ابوبکر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر سفر کی تیاری شروع کر دی حضرت ابوبکر نے حضرت بلال سے کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے لوگوں شام میں رومیوں سے جہاد کے لیے چل پڑو اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے امیر حضرت خالد بن سعید ہیں ان کے امیر ہونے میں کسی کو شک نہیں تھا اور حضرت خالد سب سے پہلے لشکرگاہ پہنچ گئے پھر روزانہ دس بیس تیس چالیس پچاس اور سو سو ہو کر لوگ لشکرگاہ میں جمع ہوتے رہے یہاں تک کہ کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی حضرت ابوبکر کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اس لشکر کے پاس تشریف لائے انہیں وہاں مسلمانوں کی اچھی تعداد نظر آئی لیکن انہوں نے رومیوں سے جنگ کے لیے اس تعداد کو کافی نہ سمجھا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا اگر میں مسلمانوں کی اتنی ہی تعداد کو رومیوں سے مقابلے کے لیے شام بھیج دوں تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں حضرت عمر نے کہا میں تو بن الاسفر یعنی رومیوں کے لشکروں کے لیے اتنی تعداد کو کافی نہیں سمجھتا ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دوسرے حضرات سے پوچھا آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے ان سب نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہمارا بھی یہی خیال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں یمن والوں کو خط نہ لکھ دوں جس میں ہم انہیں جہاد کی دعوت دیں اور اس کے ثواب کی ترغیب دیں حضرت ابوبکر کے تمام ساتھیوں نے اسے مناسب سمجھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا جی ہاں جو آپ کی رائے ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں تو انہوں نے یہ خط لکھا اللہ کے راستے میں جہاد پر اُبھارنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یمن والوں کے نام خط بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی طرف سے یمن کے ان تمام مسلمانوں اور ایمان والوں کے نام خط ہے جن کے سامنے میرا یہ خط پڑھا جائے سلام علیکم میں تمہارے سامنے وسلم اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اما بعد اللہ نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض فرمایا اور انہیں ہر حال میں نکلنے کا حکم دیا چاہے ہلکے ہوں یا بھاری اور اللہ کے راستے میں مال و جان لے کر جہاد کرنے کا حکم دیا جہاد ایک زبردست اللہ کا فریضہ ہے جس کا ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ملتا ہے ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ملک شام میں جا کر رومیوں سے جہاد کریں اس کے لیے وہ جلدی سے تیار ہو گئے اور اس میں ان کی نیت بڑی اچھی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جہاد کے اس سفر میں جا کر اللہ سے ثواب لینے کی نیت بہت بڑی ہے تو اے اللہ کے بندوں جیسے یہاں کے مسلمانوں نے جلدی سے تیاری کر لی تم بھی جہاد کے اس سفر کی تیاری جلدی سے کر لو لیکن اس سفر میں آپ لوگوں کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے تمہیں دو خوبیوں میں سے خوبی تو ضرور ملے گی یا تو شہادت یا فتح اور غنیمت کا مال کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ صرف باتیں کریں اور عمل نہ کریں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کیا جاتا رہے گا یہاں تک کی وہ دین حق کو اختیار کر لیں اور اللہ کی کتاب کے فیصلے کو مان لیں اللہ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے اور تمہارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے عمل کو پاکیزہ فرمائے اور جم کر مقابلہ کرنے والے مہاجروں کا ثواب تمہیں عطا فرمائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خط دے کر یمن بھیجا ابن اساکر مختصر کنزل مال کی روایت ہے حضرت عبد الرحمان بن زبیر رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حفشہ والوں کی جماعت بھیجنے لگے تو ان میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور پھر انہیں ملک شام جانے کا حکم دیا اور ان کو خوش خبری دی کہ اللہ ملک شام فتح کر کے انہیں دیں گے اور وہ وہاں مسجدیں بنائیں گے اور یہ بات سامنے نہ آئے کہ تم وہاں کھیل کوت کیلئے گئے ہو شام میں نعمتوں کی زیادتی ہے تمہیں وہاں کھانے کو خوب ملے گا اس لئے گھمنٹ سے بچکت ہے نا کیونکہ کھانے اور مال کی زیادتی سے انسان میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے کعبے کی رب کی قسم تم میں ضرور گھمنٹ پیدا ہوگا اور تم ضرور اترا ہوگے دھیان سے سنو میں تمہیں دس باتوں کا حکم دیتا ہوں کسی بوڑھے کو ہرگز قتل نہ کرنا آگے حدیث ذکر کی ہے کنزل مال کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد پر اور اللہ کی راستے میں نکلنے پر اُبھارنا اور اس بارے میں ان کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمانا حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسنہ بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اے لوگوں فارس کی طرف جانے کو تم لوگ مشکل اور بھاری کام نہ سمجھو ہم نے فارس کی ہری بھری زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور عراق کے دو ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا ہم نے ان سے لے لیا ہے اور ہم نے ان سے آدھا دیش لے لیا ہے اور ہم نے ان کو قوب نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے آدمی ان پر جری ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ بعد والا علاقہ بھی ہمیں مل جائے گا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا حجاز کی زمین تمہارے رہنے کی اصل جگہ نہیں ہے وہ تو تمہیں جہاں گھانس ملتی ہے وہاں جا کر تم کچھ دن رہ لیتے ہو اور حجاز والے اس زمین میں اسی طرح ہی گزارا کر سکتے ہیں جو مہاجرین اللہ کے دین کے لیے ایک دم دوڑ کر آیا کرتے تھے اور آج اللہ کے وعدے سے کہاں دور جا پڑے ہیں تم اس زمین پر جہاد کیلئے چلو جس کے بارے میں اللہ نے تم سے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کریں گے اور اپنے مددگار کو عزت دیں گے اور اپنے دین والوں کو تمام قوموں کی مراس کا وارث بنائیں گے اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں اس دعوت پر سب سے پہلے حضرت ابو عبید بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لبیک کہی پھر سعاد بن عبید یا سلیت بن قیس رضی اللہ عنہ نے یوں ایک ایک کر کے بڑی فوج تیار ہوگی جب یہ تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ مہاجرین اور انسار میں سے کسی پرانے کو ان کا امیر بنا دیں فرمایا نہیں اللہ کی قسم آج میں ایسے نہیں کروں گا کیونکہ اللہ نے تمہیں بلندی اس وجہ سے دی تھی کہ تم ہر نیکی میں آگے نکل جاتے تھے اور دشمن کی طرف تیزی سے چلتے تھے اس لئے جب تم بزدل بن گئے ہو اور دشمن سے مقابلہ تمہیں برا لگنے لگا ہے تو اب تم سے زیادہ امیر بننے کا حق دار وہ آدمی ہے جو دشمن کی طرف جانے میں بازی لے جائے اور جانے کی دعوت کو پہلے قبول کر لے اس لئے میں ان کا امیر اسی کو بناوں گا جس نے میری دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی پھر حضرت ابو عبید حضرت سلید اور حضرت سعد کو بلا کر کہا تم دونوں اگر دعوت پر لبیک کہنے میں ابو عبید سے بازی لے جاتے تو میں تم دونوں کو امیر بنا دیتا پرانے ہونے کی خوبی تو تمہیں حاصل ہے ہی اس طرح تمہیں امارت بھی مل جاتی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فوج کا امیر حضرت ابو عبید کو بنایا اور ان سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ضرور سننا اور ان کو مشورے میں شریک رکھنا اور جب تک جانچ پڑتال کر کے تسلی نہ کر لو کسی کام کے فیصلے میں جلبازی سے کام نہ لینا کیونکہ یہ لڑائی ہے اس سے وہی آدمی ٹھیک چل سکتا ہے جو سنجیدہ دھیمہ اور موقع شناس ہو اسے معلوم ہو کہ کب دشمن پر حملہ کرنا چاہیے اور کب رک جانا چاہیے تبریک روایت ہے یہ شعبی نے اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ان کا امیر ایسے آدمی کو بنائے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی صحبت حاصل ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پرانے صحابیوں کو فضیلت اس وجہ سے حاصل تھی کہ وہ دشمن کی طرف تیزی سے جاتے تھے اور اسلام کی انکاریوں کے لیے کافی ہو جاتے تھے اس لیے اگر اب کوئی اور ان کی یہ خاص خوبی اپنا لے اور ان جیسے کارنامے انجام دینے لگ جائے اور خود پرانے صحابہ ڈھیلے اور سست پڑ جائیں تو ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں نکلنے والے دوسرے لوگ اس امارت کے صحابہ سے زیادہ حق دار ہو جائیں گے اس لیے اللہ کی قسم میں ان کا امیر اسے بناوں گا جس نے دعوت پر سب سے پہلے لبے کہی تھی پھر حضرت ابو عبیت کو امیر بنایا اور انہیں اپنی قوم کے بارے میں ہدایتیں دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو عبیت بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کی اور فارس والوں کے کسرہ کے خاندان والوں میں سے کسی ایک آدمی پر جمع ہو جانے کی خبر ملی تو انہوں نے مہاجرین اور انسارز میں جہاد کا اعلان کرایا کہ سب مدینہ سے بہر سرار نامی جگہ پر جمع ہو جائیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے چل کر سرار نامی جگہ پر پہنچ گئے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اعوس نامی جگہ تک جانے کیلئے آگے بھیج دیا اور فوج کے داہینے سرے پر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اور بائیں سرے پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور لوگوں سے اپنے فارس جانے کے بارے میں مشورہ فرمایا تمام لوگوں نے فارس جانے کا مشورہ دیا اور سرار پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس بارے میں کوئی مشورہ نہ کیا اتنے میں حضرت طلحہ بھی آوست نامی جگہ سے واپس آگئے پھر شورہ والوں سے مشورہ کیا حضرت طلحہ نے بھی عام لوگوں کی طرح فارس جانے کی رائے دی لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فارس جانے سے روکنے والوں میں تھے حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لفظ کہے بس اس دن حضرت عمر کے بارے میں یہ لفظ کہے پھر میں نے کہا کہ اے مہر المومنین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ یہ کام میرے حوالے کر دیں اور خود مدینہ ٹھہر جائیں اور فوج کو روانہ کریں میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا فیصلہ آپ کی فوجوں کے حق میں ہوتا ہے لیکن آپ کی فوج کا ہار جانا خود آپ کے ہار جانے کی طرح نقصان دے نہیں ہے کیونکہ اگر شروعی میں آپ شہید ہو گئے یا آپ ہار گئے تو مجھے ڈر ہے کہ مسلمان ہمیشہ کے لئے اللہ اکبر کہنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا چھوڑ دیں گے ان کے حوصلے ہمیشہ کے لئے پست ہو جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن کے مشورے کو قبول فرمایا اور خود مدینہ ٹھہر جانے اور فوج کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ امارت کے لئے کسی مناسب آدمی کو تلاش کرنے لگ گئے کہ اتنے میں مشورہ کے فوراں بعد حضرت سعید کا خط آیا جو نجد والوں سے صدقہ وصول کرنے پر لگائے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے امیر بنانے کے لئے کسی آدمی کا مشورہ دو حضرت عبد الرحمن نے کہا مجھے امارت کے لئے مناسب آدمی مل گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا وہ پنجوں والا طاقتور شیر سعید بن مالک ہے تمام شورہ والوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا تبری کی روایت ہے یہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کا جہاد پر اوبارنا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے ازاد کیے ہوئے غلام حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگوں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی لیکن اب تک آپ لوگوں سے چھپا رکھی تھی تاکہ اس حدیث میں اللہ کے راستے میں جانے کی زبردست فضیلت کو سن کر آپ لوگ مجھے چھوڑ کرنا چلے جائیں لیکن اب میرا یہ خیال ہوا ہے کہ وہ حدیث آپ لوگوں کو سنا دوں تاکہ ہر آدمی اپنے لئے اسے اختیار کرے جو اسے مناسب معلوم ہو میرے پاس مدینے رہنا یا اللہ کی راہ میں مدینے سے چلے جانا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن سرحت کی حفاظت کے لئے بہرہ دینا اور جگہوں کے ہزار دن سے بہتر ہے امام احمد کی روایت ہے یہ حضرت مصب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے اپنے ممبر پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آج تمہیں ایسی حدیث سناوں گا جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور میں نے آج تک تمہیں اس لئے نہیں سنائی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ تم لوگ میرے پاس ہی رہو مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے راستے میں ایک رات کا پہرہ دینا ان ہزار راتوں سے بہتر ہے جن میں رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے مسنت احمد کی روایت ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا جہاد پر ابھارنا حضرت زید بن وحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں وہ جسے توڑے اسے کوئی نہیں جھوڑ سکتا اور جسے وہ جھوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے اور اگر اللہ چاہتے تو ان کی مخلوق میں سے دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا اور نہ ہی پوری امت میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا اور نہ ہی کم درجے والا زیادہ درجے والے کی فضیلت کا انکار کرتا تقدیر نے ہمیں اور ان لوگوں کو یہاں کھیچ کر اکٹھا کر دیا ہے اللہ ہماری ہر بات کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اگر اللہ چاہتے تو دنیا ہی میں سزا جل دے دیتے جس سے ایسی تبدیلی آ جاتی کہ اللہ تعالی ظالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرما دیتے اور یہ کھول دیتے کی حق کہاں ہے لیکن اللہ نے دنیا کو دار العمل یعنی عمل کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو ہمیشہ اپنے پاس رہنے کے جگہ بنایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے غور سے سنو کل کو تمہارا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا اس لئے رات کو نماز میں قیام لمبا کرو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو اور اللہ سے مدد اور صبر کی توفیق مانگو اور ان لوگوں سے مقابلے میں پورا زور لگاؤ اور احتیاط سے کام لو اور سچے اور ثابت قدم رہنا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تبری کی روایت ہے حضرت ابو عمرہ انساری وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ سفین کی لڑائی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ابھارا تو فرمایا اللہ نے تم لوگوں کو ایسی تجارت بتائی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجاتے اور جو تمہیں خیر کے قریب کر دے اور وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہمیشہ والے باغ میں اچھے اچھے محل دیں گے پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر اس طرح لڑتے ہیں جیسے کی سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں اس لیے تم اپنی صفیں اس طرح سیدھی بنانا جیسے کی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور جن لوگوں نے زرا پہن رکھی ہے انہیں آگے رکھنا اور جنہوں نے نہیں پہن رکھی ہے انہیں پیچھے رکھنا اور مضبوطی سے جمع رہنا تبری کی روایت ہے یہ حضرت ابو وداک حمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے قریب نخیلہ نامی جگہ پر پڑاو ڈالا اور خارجیوں سے نامید ہو گئے تھے تو کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے کا جہاد چھوڑ دیا اور اللہ کے دین میں مداہنت اختیار کی یعنی دنیاوی غرضوں کی وجہ سے دین میں کسی غلط بات پر درازی ہو گیا تو وہ ہلاکت کے کنارے پر پہنچ گیا اللہ ہی اپنی مہربانی سے اسے بچائے تو بچ سکتا ہے اس لئے اللہ سے ڈڑو ان لوگوں سے لڑو جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور وہ خطاکار گمراہ ظالم اور مجرم ہیں جو نہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس تفسیر کا علم ہے اور نہ ہی وہ اسلام میں پہل کرنے کی وجہ سے اس بات یعنی خلافت کے اہل ہیں اللہ کی قسم اگر ان کو تمہارا والی بنا دیا جائے تو وہ تمہارے ساتھ کسرہ اور ہرقل والا معاملہ کریں گے اس لئے تم مغرب والوں کے اپنے دشمنوں سے لڑنے کی تیاری کرو ہم نے تمہارے بسرہ والے بھائیوں کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں اس لئے کہ جب وہ آ جائیں اور تم سب گھٹے ہو جاؤ تو پھر ہم انشاءاللہ خارجیوں کے مقابلے کے لئے نکلیں گے وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تبریخ روایت ہے حضرت زید بن محب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نہروان کی لڑائی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیان میں فرمایا اے لوگوں اس دشمن کی طرف جانے کی تیاری کرو جس سے جہاد کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کے یہاں بڑا درجہ حاصل ہوگا اور یہ لوگ حیران و پریشان ہیں کیونکہ حق ان پر کھلا نہیں ہے اللہ کی کتاب سے ہٹے ہوئے ہیں اور دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور سرکشی میں لگے ہوئے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں الٹے پڑے ہوئے ہیں تم طاقت کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے ان کے مقابلے کی جتنی تیاری کر سکتے ہو ضرور کرو اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کام بنانے اور مدد کرنے کے لئے کافی ہیں حضرت زید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے نہ کوئی تیاری کی اور نہ نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کچھ دنوں تک چھوڑے رکھا یہاں تک کہ جب وہ ان کے کچھ کرنے سے نا امید ہو گئے تو ان کے سرداروں اور بڑوں کو بلا کر ان کی رائے معلوم کی کہ یہ لوگ دیر کیوں کر رہے ہیں ان میں سے کچھ نے اپنے عذر بیماری وغیرہ کا ذکر کیا اور کچھ نے اپنی مجبوریاں بتائیں تھوڑے ہی لوگ خوشدلی سے جانے کے لئے تیار ہوئے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں بیان فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے بندوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیتا ہوں تو تم بوجل ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر اور عزت کے مقابلے میں زلت اور خواری پر راضی ہو گئے ہو کیا ہوا جب بھی تم سے چہات میں جانے کی مانگ کرتا ہوں تو تمہاری آنکھیں ایسے گھومنے لگ جاتی ہیں جیسے کہ تم موت کی بےہوشی میں ہو اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل ایسے بدواس ہو گئے ہیں کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اور تمہاری آنکھیں ایسی اندھی ہو گئی ہیں کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کی قسم جب راحت اور آرام کا موقع ہوتا ہے تو تم شرع جنگل کے شیر کی طرح بہادر بن جاتے ہو اور تمہیں لڑنے کیلئے بلایا جاتا ہے تو تم مکار لومڑی بن جاتے ہو تم پر سے میرا بھروزہ ہمیشہ کیلئے اڑ گیا اور تم لوگ ایسے گھڑ سوار بھی نہیں ہو کہ تمہیں ساتھ لے کر کسی پر حملہ کر دیا جائے اور تم ایسے عزت والے بھی نہیں کہ تمہاری پناہ حاصل کی جائے اللہ کی قسم تم لڑائی میں بہت کمزور اور بلکل بیکار ہو اور تمہارے خلاف دشمن کی چال کامیاب ہو جاتی ہے اور تم دشمن کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکتے ہو تمہارے جسم کے حصے کاٹے جا رہے ہیں اور تم ایک دوسرے کو بچاتے نہیں ہو اور تمہارا دشمن سوتا نہیں ہے اور تم غفلت سے بے خبر پڑے ہو لڑا کا آدمی تو بیدار اور سمجھدار ہوتا ہے اور جو جھک کر سمجھوتا کرتا ہے وہ ذریل و خوار ہوتا ہے آپس میں جھکڑنے والے مغلوب ہو جاتے ہیں اور جو مغلوب ہو جاتا ہے اسے خوب دبایا جاتا ہے اور اس کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے پھر فرمایا میرا تم پر حق ہے اور تمہارا مجھ پر حق ہے تمہارا حق مجھ پر یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں تمہارا بھلا چاہتا رہوں اور تمہارا مال غنیمت بڑھاتا رہوں اور تمہیں سکھاتا رہوں تاکہ تم جاہل نہ رہو اور تمہیں عدب اور اخلاق سکھاتا رہوں تاکہ تم سیکھ جاؤ اور میرا تم پر حق یہ ہے کہ تم میری بیعت کو پورا کرو میرے پیچھے اور میرے سامنے میرا بھلا چاہنے والا بن کر رہو اور جب میں تمہیں بلاؤں تو تم میری آواز پر لبیک کرو اور جب تم کو حکم دوں تو تم اسے پورا کرو اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں تو ان کاموں کو چھوڑ دو جو مجھے پسند نہیں ہے اور ان کی طرف لوٹ جاؤ جو مجھے پسند ہے اس طرح جو کچھ چاہتے ہو اسے پا لوگے اور جن چیزوں کی امید لگائے بیٹھے ہو انہیں حاصل کر لوگے تبیر کی روایت ہے حضرت عبدالواحد دمشقی بیان کرتے ہیں کہ صفین کی لڑائی کے دن حوشب ہمیری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار کر کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے آپ ہمارے یہاں سے واپس چلے جائیں ہم آپ کو اپنے اور آپ کے خون کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ لڑائی کا ارادہ چھوڑ دیں ہم آپ کے لئے اراغ چھوڑ دیتے ہیں آپ ہمارے لئے شام چھوڑ دیں اور اس طرح مسلمانوں کے خون کی حفاظت کر لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ام زلیم کے بیٹے ایسے کہاں ہو سکتا ہے اللہ کے قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے دین میں مداہنت کرنے کی گنجائش ہے تو میں ضرور کر لیتا اور اس طرح میری مشکلیں آسان ہو جاتیں لیکن اللہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور قرآن والے اس سے روکنے کی اور دین کے غلبے کے لئے جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پر قرآن والے خاموش رہیں اور مداہنت سے کام لیں استیاب اور ہلیہ کی روایت ہے یہ حضرت سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ عنہ کا جہاد پر اُبھارنا حضرت محمد حضرت طلحہ اور حضرت زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قادسیہ کی لڑائی کے دن حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا انہوں نے اللہ کی حمد و سنائے بیان کی اور فرمایا اللہ حق ہے اور بات چاہی میں ان کا کوئی شریک نہیں ان کی کسی بات کی خلاف نہیں ہو سکتا اور اللہ نے فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کی آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے یہ زمین تمہاری میراس ہے اور تمہارے رب نے تمہیں یہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور تین سال سے اللہ نے تمہیں زمین کو استعمال کرنے کا موقع دیا ہوا ہے تم خود بھی اس میں سے کھا رہے ہو اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہو اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کر رہے ہو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو اور آج تک ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر رہے ہو غرض یہ کہ پچھلی تمام لڑائیوں میں تمہارے ناموروں نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور جب تمہارے سامنے ان کی یہ بہت بڑی فوج جمع ہو کر آ گئی ہے اس فوج کی تعداد دو لاکھ بتائی جاتی ہے اور تم عرب کے سردار اور عزتدار لوگ ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنے قبیلے کا بہترین آدمی ہے اور تمہارے پیچھے رہ جانے والوں کی عزت تم سے ہی جڑی ہے اگر تم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کرو تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دیں گے اور دشمن سے لڑنے سے موت قریب نہیں آ جاتی اگر تم بزدل بن گئے اور تم نے کمزوری دکھائی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم اپنی آخرت برباد کر لوگے ان کے بعد حضرت آسم بن عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یہ عراق کا وہ علاقہ ہے جس کے رہنے والوں کو اللہ نے تمہاری لئے مغلوب کر دیا ہے اور تین سال سے تم ان کا جتنا نقصان کر رہے ہو وہ تمہارا اتنا نہیں کر سکے اور تم ہی بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم جمع رہے اور تم نے اچھی طرح تلوار اور نیزے کو چلایا تو تمہیں ان کے مال اور ان کے بیوی بچے اور ان کے علاقے سب کچھ مل جائیں گے اور اگر تم نے کمزوری دکھائی اور بزدل بنے اللہ تمہاری ان باتوں سے حفاظت فرمائے تو اس فوج والے تم میں سے ایک کو بھی اس ڈر کی وجہ سے زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ تم ان پر دوبارہ حملہ کر کے ان کو ہلاک نہ کر دو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور پچھلی للائیوں کو اور ان للائیوں میں جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے یاد کرو کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے پیچھے عرب کی سرزمین تو بس بیابان اور چٹیل میدان ہی ہے نہ تو اس میں کوئی ایسی سائے کی جگہ ہے جس میں پناہ لی جا سکے اور نہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے جس کے ذریعے اپنی حفاظت کی جا سکے تم تو اپنا مقصود آخرت کو بناو ابن جریر تبری کی روایت ہے یہ حضب اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا جہاد کرنے کا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو امامہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئے تو ان سے ان کے مامو حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا تم اپنی ماں کے پاس ٹھہرو حضرت ابو امامہ نے کہا نہیں آپ اپنی بہن کے پاس ٹھہریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر آیا تو آپ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو اپنی ماں کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا اور حضرت ابو بردہ آپ کے ساتھ بدر کی لڑائی میں تشریف لے گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی ہیلیا کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تین باتیں نہ ہوتیں تو میں اس بات کی تمنا کرتا کہ اللہ سے جاملوں اللہ کے راستے میں پیدل چلنا اور سجدے میں اللہ کے سامنے مٹی میں اپنا ماتھا رکھنا اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو اچھی باتوں کو ایسے چنتے ہیں جیسے اچھی کھجوریں چنی جاتی ہیں کنزل و مال کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ حج کیا کرو کیونکہ وہ نیک عمل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن جہاد اس سے بھی افضل ہے کنزل کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بدر کی لڑائی کے دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوٹا سمجھ کر قبول نہ فرمایا اس جیسی سخت رات مجھ پر کبھی نہ آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول نہ فرمانے کے وجہ سے مجھے بڑا غم تھا اور میں ساری رات جاگتا رہا اور روتا رہا اگلے سال پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے مجھے قبول فرما لیا میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اس پر ایک آدمی نے کہا اے ابو عبد الرحمن جس دن دونوں فوجیں مقابلے میں آئیں تھی یعنی عہد کی لڑائی کے دن کیا اس دن آپ لوگوں نے پیٹ پھیری تھی انہوں نے کہا ہاں لیکن اللہ نے ہم سب کو معاف فرما دیا اس پر اللہ کا بڑا شکر ہے منتخب الکنز کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا اے امیر المومنین میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ مجھے سواری دے دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیت المال میں لے جاؤ وہاں سے جو چاہے لے لے پھر اس آدمی نے بیت المال میں جا کر دیکھا کہ وہاں تو چاندی اور سونا رکھا ہوا ہے اس نے کہا یہ کیا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں تو راستے کا سمان اور سواری لینا چاہتا ہوں لوگ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس لے آئے اور اس نے جو کہا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس سے راستے کا خرچ اور سواری دی جائے اس لئے اسے دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی سواری پر کجاوہ باندھا جب وہ آدمی اس سواری پر سوار ہو گیا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے ساتھ جو اچھے سلوک کا معاملہ کیا تھا اور اسے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و سنہ بیان کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تمنا میں اس کے پیچھے چلنے لگے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کر دے اللہ عمر کو تو اور بہتر بدلا دے کنز کی روایت ہے حضرت عرطاد بن منظر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عجر و ثواب والا کون ہے لوگ نماز اور روزے کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے امیر المومنین کے بعد فلاں اور فلاں زیادہ عجر و ثواب والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ آدمی بتا دوں جس کا عجر و ثواب ان سے بھی زیادہ ہے اور جن کا تم نے ذکر کیا ہے اور امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے لوگوں نے کہا ضرور بتائیں آپ نے فرمایا یہ وہ ایک چھوٹا سا آدمی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر شام میں پیدل چل رہا ہے جو مسلمانوں کے استعمائی مرکز یعنی مدینہ منورہ کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ شامی فوج مدینہ پر حملہ کرنے نہ جا سکے اسے یہ بھی پتا نہیں یہ کیا اسے کوئی درندہ پھال کھائے گا یا کوئی زہریلہ جانبور اسے ڈس لے گا یا کوئی دشمن اس پر قابو پا لے گا اس آدمی کا عجر و ثواب ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے اور امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے کنزل امال کی روایت ہے یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاز رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معاز کے شام جانے سے مدینہ والوں کو فقہی مسلوں میں اور فتوہ لینے میں بڑی پریشانی سامنے آ رہی ہے کیونکہ حضرت معاز مدینہ میں لوگوں کو فتوہ دیا کرتے تھے میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے یہ بات کی تھی کہ وہ حضرت معاز کو مدینہ میں روک لیں کیونکہ فتوہ میں لوگوں کو ان کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا اسے نہیں روک سکتا ہوں تو میں نے کہا اللہ کے قسم جو آدمی اپنے گھر میں رہ کر شہر والوں کے بڑے بڑے دینی کام کر رہا ہے وہ اگر اپنے بستر پر بھی مر جائے گا تو بھی وہ شہید ہوگا حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مدینہ میں لوگوں کو فتوہ دیا کرتے تھے کنزل مال کی روایت ہے حضرت نوفل بن عمارہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن حشام اور حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم عمر رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان دونوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے مہاجرین اولین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے پاس آنے لگے ان میں سے جب بھی کوئی آتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہم فرماتے اے سہیل ادھر ہو جاؤ اور اے حارث ادھر ہو جاؤ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے مہاجروں کو پاس بٹھا لیا اور ان دونوں کو ان سے پیچھے کر دیا پھر انسار صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے پاس آنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہم ان دونوں کو انسار سے بھی پیچھے کر دیتے ہوتے ہوتے یہ دونوں لوگوں کے بالکل آخر میں پہنچ گئے جب یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے پاس سے باہر آئے تو حضرت حارث بن حشام اور سہیل بن عمر رضی اللہ عنہم نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو حضرت سحیل رضی اللہ عنہ نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملامت نہیں کر سکتے ہمیں تو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی انہوں نے جلدی سے قبول کر لی ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی ہم نے دیر سے قبول کی جب مہاجر اور انسار صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے کھڑے ہو کر باہر آ گئے تو ان دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا اے امیر المومنین آپ نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہم نے اسے خوب دیکھا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے لیکن کیا ایسی کوئی چیز ہے جسے کر کے ہم آگے وہ قدر و عزت حاصل کر لیں جو ابھی تک حاصل نہیں کر سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا کام تو بس ایک ہی ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ اور ہاتھ سے روم کی سرحد کی طرف اشارہ فرمایا پھر وہ دونوں شام کی طرف چلے گئے اور وہیں ان لوگوں کا انتقال ہو گیا کنزل امال استعاب کی روایت ہے حضرت ابو نوفل بن ابی اقرب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ ملک شام جانے کے لئے مکہ سے روانہ ہونے لگے تو تمام مکہ والے ان کے یوں ہمیشہ کے لئے جانے کی وجہ سے بڑے غمگین اور پریشان تھے دودھ پینے والے بچوں کے علاوہ باقی سب چھوٹے بڑے ان کو ودا کرنے ان کے ساتھ مکہ شہر سے باہر آئے جب وہ بتہا کی اونچی جگہ یا اس کے قریب پہنچے تو وہ رک گئے اور تمام لوگ ان کے آس پاس رک گئے اور سب ہی لوگ رو رہے تھے جب انہوں نے ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو کہا اے لوگوں اللہ کی قسم میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان تمہاری جان سے زیادہ پیاری ہے یا میں نے تمہارے شہر مکہ کو چھوڑ کر کوئی اور شہر اختیار کر لیا ہے بلکہ اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ اسلام لانے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بات چلی تھی تو اس وقت قریش کے بہت سے ایسے آدمیوں سے نکلنے میں پہل کر لی جو نہ تو قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور نہ وہ قریش کے اونچے خاندانوں میں سے تھے قریش کے بڑے لوگ تو ہم تھے اور ہمارے خاندان اونچے تھے مکہ کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرج کر دیں تو بھی ہم ان کے ایک دن کے سواب کو نہیں پاسکتے ہیں اللہ کے قسم اگر وہ دنیا میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم آخرت میں تو برابر ہو جائیں عمل کرنے والے کو اپنے عمل کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے پھر وہ ملک شام روانہ ہو گئے اور ان کے تمام متعلق لوگ بھی ان کے ساتھ گئے اور وہاں شہید ہو گئے اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے استیاب اور حاکم کی روایت ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے خاندان کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زیاد کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا کہ جو رات سخت سردی والی ہو جس میں پانی جم جائے اور میں مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ہوں اور صبح کو دشمن پر حملہ کروں زمین پر کوئی رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے اس لیے تم لوگ جہاد کرتے رہنا اس حابہ کی روایت حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے گھر میں نئی دلہن آئے جس سے مجھے محبت بھی ہو اور مجھے اس سے لڑکا ہونے کی بشارت بھی اسی رات مل جائے یہ رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے جس رات میں پانی جمع دینے والی سخت سردی پڑھ رہی ہو اور میں مہاجرین کی ایک جماعت میں ہوں اور صبح کا دشمن پر حملہ کرنا ہو مجھمع کی روایت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کی مجھولی کی وجہ سے میں زیادہ قرآن نہ پڑھ سکا حیسمی کی روایت ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے وجہ سے بہت سا قرآن نہیں سیکھ سکا اس آبا کی روایت ہے حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اس لئے جن جگہوں میں جانے سے شہادت مل سکتی تھی میں ان تمام جگہوں میں گیا لیکن میرے لئے بستر پر مرنا ہی مقدر تھا لا الہ الا اللہ کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ امید والا عمل یہ ہے کہ میں نے ایک رات اس حال میں گزاری تھی کہ ساری رات صبح تک بارش ہوتی رہی اور میں ساری رات سر پر ڈھال لیے کھڑا رہا اور صبح کو کافروں پر ہم نے اچانک حملہ کر دیا پھر فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھیار اور گھوڑے کو ذرا خیال کر کے جمع کر لینا اور انہیں اللہ کے راستے میں لڑائی کے سمان کے طور پر دے دینا جب ان کا انتقال ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ولید کے خاندان کی عورتیں حضرت خالد کے انتقال پر آنسو بہا سکتی ہیں نہ تو گربان پھانے نہ چیخیں چلائیں اسابہ اور حیثمی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن محمد عمر بن حفظ اور حضرت عمار بن حفظ ان سب کے والد ان سب کے داداؤں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایمان والوں کا سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد ہے اس لئے میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ موت تک اللہ کے راستے میں رہوں گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بلال میں تمہیں اللہ کا اور اپنی عزت کا اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میں کمزور ہو گیا ہوں اور میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اس لئے تم نہ جاؤ اس لئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رک گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے رہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا جواب دیا لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ رکنے کے لئے تیار نہ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے فرمایا اے بلال ازان کے لیے کسے مقرر کروں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضرت سعاد قرز کو کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبہ میں ازان دیتے رہے ہیں حضرت عمر نے حضرت سعاد کو ازان کے لیے مقرر فرمایا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے بعد ان کی اولاد ازان دے گی حیسمی اور ابن سعاد کی روایت ہے یہ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دی جب انہوں نے ازان میں اشہد انہ محمد رسول اللہ کہا تو مسجد میں تمام لوگ رو پڑے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گئے تو ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ازان دو تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ نے مجھے اس لئے آزاد کیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ زندگی بر رہوں تو پھر ٹھیک ہے آپ کے فرمانے پر میں آپ کے ساتھ رہا کروں گا اور عزام دیتا رہوں گا لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لئے آزاد کیا تھا تو مجھے اس ذات کے لئے یعنی اللہ کے لئے چھوڑ دیں جس کے لئے آپ نے مجھے آزاد کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے تو صرف اللہ کے لئے آزاد کیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب کسی کے لئے اذان دینا نہیں چاہتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا تمہیں اختیار ہے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ٹھہر گئے جب شام کی طرف فوج جانے لگی تو حضرت بلال بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور ملک شام پہنچ گئے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھے تو ان سے حضرت بلال نے کہا اے ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لبیک حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے مجھے اللہ کے لئے آزاد کیا تھا یا اپنے لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے لئے بلال رضی اللہ عنہ نے کہا آپ مجھے اللہ کی راستے میں جانے کی اجازت دے دیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی پھر وہ ملک شام چلے گئے اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا حلیہ کی روایت ہے حضرت ابو یزید مکی کہتے ہیں کہ حضرت ابو عیوب اور حضرت مغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلیں انفرو خفافاؤں وسقالن والی آیت کی وہ یہی تفسیر بیان کیا کرتے تھے حضرت ابو راشد حبرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سوار حضرت مغداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے ملا وہ ہمس میں سراف کے ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جسم بھاری ہو چکا تھا اس لئے ان کا جسم تابوت سے باہر نکلا ہوا تھا اور اس حال میں بھی ان کا اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے جانے کا ارادہ تھا میں نے ان سے کہا اللہ نے آپ کو معذور خرار دیا ہے انہوں نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت انفرو خفافاؤں وسقالن نے ہمارے ہر طرح کے عذر ختم کر دیا ہے حضرت زبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دمشق میں حضرت مغداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک صندوق پر بیٹھے تھے صندوق کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی ان کا جسم اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ ان کے جسم سے سارا صندوق بھی بھر گیا تھا بلکہ ان کی جسم کا کچھ حصہ صندوق سے باہر بھی تھا ان سے ایک آدمی نے کہا اس سال آپ جہاد میں نہ جائیں گھری میں رہ جائیں انہوں نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت ہمیں ایسا کرنے سے روکتی ہے اللہ نے فرمایا انفرو خفافوں وسقالا میں تو اپنے آپ کو حلکہ ہی پاتا ہوں اس لئے جانت ضروری ہے بحقی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ پڑھنی شروع کی جب اللہ کے اس قول انفرو خفافوں وسقالا پر پہنچے تو فرمایا مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جوان ہو یا بوڑھیں دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں نکلیں اے میرے بیٹوں اللہ کے راستے میں جانے کے لئے مجھے تیار کرو ان کے بیٹوں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہے یہاں تک کی ان کی وفات ہو گئی اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کی ان کا انتقال ہو گیا اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کی ان کا انتقال ہو گیا آپ تو اللہ کے راستے میں بہت جا چکے ہیں اب آپ نہ جائیں آپ ہمیں اپنی طرف سے جہاد میں جانے دیں انہوں نے فرمایا نہیں تم لوگ مجھے جہاد میں جانے کے لئے تیار کرو چنانچہ جہاد میں انہوں نے سمندر کا سفر کیا اور سمندر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا اور سات دن کے بعد ان کے ساتھیوں کو ایک جزیرہ ملا جس میں انہیں دفن کیا اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ان کے جسم میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا ان کا جسم گلنے سے بچا رہا یہ ان کی کرامت ہے استعاب ابن ساتھ بحقی حاکم مجمع کی روایت ہے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اس کے بعد وہ مسلمانوں کی ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے لیکن ایک سال فوج کا امیر ایک نوجوان کو بنا دیا گیا اس وجہ سے وہ اس سال لڑائی میں نہ گئے لیکن اس سال کے بعد وہ ہمیشہ افسوس کرتے رہے اور تین بار فرمایا کرتے کہ مجھے اس سے کیا غرض کی میرا امیر کس کو بنایا گیا ہے میری غرض تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانا ہے چنانچہ اس کے بعد وہ ایک لڑائی میں گئے جس میں وہ بیمار ہو گئے اور فوج کا امیر یزید بن معاویہ تھا وہ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے انہوں نے فرمایا مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو کسی سواری پر رکھ دینا اور جہاں تک ہو سکے مجھے دشمن کے علاقے میں لے جانا اور جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملے تو وہاں مجھے دفن کر دینا اور وہاں سے تم واپس آ جانا چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو یزید نے ان کی لاش کو ایک سواری پر رکھا اور دشمن کے علاقے میں لے کر گیا اور جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملا تو ان کو وہاں دفن کر دیا اور وہاں سے واپس ہو گیا اور حضرت ابو ایوب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے ان فرو اخفافوں وسی قالا تم ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو لہٰذا میں اپنے آپ کو ہلکا پاؤں یا بوجھل مجھے ہر حال میں نکلنا چاہیے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک لڑائی میں گئے اور بیمار ہو گئے جب زیادہ بیمار ہو گئے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے سواری پر لے چلنا جب تم دشمن کے سامنے صفے باننے لگو تو اپنے قدموں میں مجھے دفن کر دینا اس لئے ان لوگوں نے ایسا ہی کیا آگے اور حدیث بھی ہے حضرت ابو زبیان کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ یزید بن معاویہ کے ساتھ ایک لڑائی میں گئے حضرت ابو ایوب نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو مجھے دشمن کی زمین میں لے جانا اور جہاں تم دشمن سے مقابلہ کرنے لگو وہاں مجھے اپنے قدموں کی نیچے دفن کر دینا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کر رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا ابن عصاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک کی لڑائی میں تشریف لے جانے کہ کچھ دنوں بعد حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ اپنے گھر واپس آئے اس دن سخت گرمی پڑ رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے باغ میں ان کی دو بیویاں اپنے اپنے چھپر کے اندر ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے چھپر میں چھڑکاو کر رکھا ہے اور ہر ایک نے ان کے لئے تھنڈا پانی اور کھانا تیار کر رکھا ہے اس لئے جب یہ اندر گئے تو چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بیویوں پر اور ان تمام نعمتوں پر نظر ڈالی جو ان کی بیویوں نے تیار کر رکھی تھی اور یوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوب میں لوں میں اور سخت گرمی میں ہو اور ابو خیسمہ تھنڈے سائے اور تیار کھانے اور خوبصورت بیویوں میں ہو اور اپنے مال اور سامان میں ٹھیرا ہوا ہو یہ ہرگز انصاف کی بات نہیں ہے اس کے بعد کہا اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہیں ہوں گا میں تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جاؤں گا تم دونوں میرے لئے سفر کا سامان تیار کر دو اس لئے انہوں نے تیار کر دیا پھر اپنی اونٹنی کے پاس آئے اور اس پر کجاوہ کسا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے راستے میں حضرت عمر بن وحب جمہی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے وہاں سے آگے یہ دونوں لوگ اکٹے چلتے رہے تبوک کے قریب آ کر حضرت ابو خیسمہ نے حضرت عمر بن وحب سے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس لئے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جلدی حاضر ہونا چاہتا ہوں اور چونکہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اس لئے اگر تم ٹھہر کر آؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے مجھے پہلے جانے دو چنانچہ انہوں نے اسے منظور کر لیا جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ تبوک میں ٹھہرے ہوئے تھے لوگوں نے کہا یہ راستے میں ایک سوار آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے یہ ابو خیسمہ ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قسم واقعی یہ ابو خیسمہ ہے جب یہ اپنی سواری بٹھا چکے تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو خیسمہ تیرا ناس ہو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اچھے قلمے کہے اور ان کے لئے بھلی دعا فرمائی بدایہ کی روایت ہے یہ حضرت سعید بن خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکا ایک دن میں باغ میں آیا میں نے دیکھا کہ چھپر میں پانی چھڑکا ہوا ہے اور وہاں میری بیوی موجود ہے میں نے کہا یہ تو انصاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لو اور گرم ہوا میں ہوں اور میں اس سائے اور ان نعمتوں میں میں کھڑا ہو کر اپنی اوٹنی کی طرف گیا اور اس پر کجاوے کے پیچھے سفر کا سامان باندھا اور کھجوروں کا توشہ لیا میری بیوی نے پکار کر پوچھا اے ابو خیسمہ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ ہے اس لیے میں اس رادے سے چل پڑا میں ابھی راستے میں تھا کہ حضرت عمیر بن وحب سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا تم بہادر آدمی ہو مجھے وہ جگہ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں اور میں گناہگار آدمی ہوں تم تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملوں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئے چنانچہ میں جب فوج کے قریب پہنچا تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے یہ ابو خیسمہ ہو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول میں تو حلاک ہو چلا تھا پھر میں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا آپ نے میرے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور میلے لئے دعا فرمائی مجمع اور حیسمی کی روایت ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے اور مال خرج کرنے کی طاقت نہ رکھنے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا غمگین ہونا ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی ہے کہ حضرت ابن یامین نصری رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ابو لیلہ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی وہ دونوں رو رہے تھے ابن یامین نے پوچھا آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں ان دونوں نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے تاکہ آپ ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سواری دے دیں لیکن ہم نے آپ کے پاس کوئی سواری نہ پائی جو آپ ہمیں دے دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے ہمارا کوئی انتظام نہیں ہو سکا اس وجہ سے ہم لوگ رو رہے ہیں چنانچہ حضرت ابن یامین نے ان لوگوں کو اپنی اوٹنی دے دی اور سفر کے لیے کچھ کھجوروں کا توشہ بھی دیا ان دونوں نے اس اوٹنی پر کجاوہ کسا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے یونس بن بقیر نے ابن اسحاق سے روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تو رات کو نکلے اور کافی دیر رات میں نماز پڑھتے رہے پھر رو پڑے اور عرض کیا اے اللہ آپ نے جہاد میں جانے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے پھر آپ نے نہ مجھے اتنا دیا کہ میں اس سے جہاد میں جا سکوں اور نہ اپنے رسول کو سواری دی جو مجھے جہاد میں جانے کے لیے دے دیتے لہٰذا کسی بھی مسلمان نے مال یا جان یا عزت کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا ہو وہ ماف کر دیتا ہوں اور اس ماف کرنے کا عجر سواب تمام مسلمانوں کو صدقہ کر دیتا ہوں اور پھر وہ صبح لوگوں میں جا ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے تو کوئی نہ کھڑا ہوا آپ نے دوبارہ فرمایا صدقہ کرنے والا کہاں ہے کھڑا ہو جائے چنانچہ حضرت علبہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا واقعہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارا یہ صدقہ مغبول خیرات میں لکھا گیا ہے بدایہ اور اسابہ کی روایت ہے حضرت ابو عبس بن جبر کہتے ہیں کہ حضرت علبہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترقیب دی تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس تھا وہ لانے لگا حضرت علبہ بن زید نے کہا اے اللہ میرے پاس صدقہ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ تیرے مخلوق سے جس نے بھی میری عابرو خراب کی ہے میں اسے صدقہ کرتا ہوں یعنی اسے معاف کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے یہ اعلان کیا کہ کہاں ہے وہ آدمی جس نے پچھلی رات اپنی عابرو کو صدقہ کیا ہے اس پر حضرت علبہ کھڑے ہوئے علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا کنزل امال کی روایت ہے یہ اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا لڑائی کے لئے ایک جماعت کو بھیجا جس کا امیر حضرت زید کو بنایا اور فرمایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر امیر ہوں گے اور جعفر شہید ہو جائیں تو ابن رواحہ امیر ہوں گے رضی اللہ عنہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ٹھہر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا تم کیوں ٹھہر گئے اور اپنی جماعت سے پیچھے رہ گئے انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگا دینا دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے بدایہ کنزل امال کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ایک فوج میں بھیجا اس فوج کی روانگی جمعہ کے دن ہوئی تو حضرت ابن رواحہ نے اپنے ساتھیوں کو آگے بھیج دیا اور کہا میں ذرا پیچھے رو جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر پھر اس فوج سے جاملوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو دیکھا آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کیوں نہیں گئے انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں پھر اپنی فوج سے جاملوں گا آپ نے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے اگر تم وہ سارا بھی خرچ کر دو تو بھی تم ان کی اس صبح کی ثواب کو نہیں پا سکتے ہو بدایہ کی روایت ہے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایک لڑائی میں جانے کا حکم دیا تو ایک آدمی نے اپنے گھر والوں سے کہا میں تھوڑا ٹہر جاتا ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لوں پھر آپ کو سلام اور آپ کو بدا کہہ کر چلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے کوئی دعا فرما دیں جو خیامت کے دن پہلے پہنچ کر کام آنے والی چیز ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو یہ صحابی آپ کو سلام کرنے کیلئے آگے بڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھی تم سے کتنا آگے نکل گئے انہوں نے کہا جی ہاں وہ لوگ آج صبح گئے ہیں یعنی آدھے دن کے برابر مجھ سے آگے نکلے ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے خبزے میں میری جان ہے وہ عجر اور ثواب کے اعتبار سے فضیلت میں تم سے اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں جتنا کی پورب اور پشچم کے بیش کی دوری ہے حیسمی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کو جانے کا حکم دیا انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ابھی رات کو چلے جائیں یا فرمائیں تو رات یہاں ٹھہر کر صبح چلے جائیں آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ رات گزارو بہقی کی روایت ہے حضرت ابو زرعہ بن عمر بن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج بھیجی اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے جب وہ فوج چلی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاذ پر نگاہ پڑی ان سے پوچھا تم یہاں کیوں رک گئے انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر پھر چلا جاؤں گا اور فوج سے جاملوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے کنزل امال کی روایت ہے یہ حضرت اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے اور اس میں کوتاہی کرنے پر ملامت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک کی لڑائی کے علاوہ اور کسی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے نہیں رہا ہاں بدر کی لڑائی میں بھی پیچھے رہ گیا تھا لیکن اس لڑائی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ملامت نہیں فرمائی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ابو صفیان کے تجارتی قافلے کا مقابلہ کرنے اور اس سے تجارت کا مال لے لینے کے ادادے سے نکلے تھے لڑائی کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا اللہ نے مسلمانوں کا دشمن سے ادادہ اور پروگرام نہیں تھا اور میں اقبع کی اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اسلام پر چلنے کا پکہ اہد کیا تھا اور مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اقبع کی یہ رات مجھے نہ ملتی اور اس کے بدلے میں بدر کی لڑائی میں میں شریک ہو جاتا اگرچہ لوگوں میں بدر کی لڑائی کی شہرت اس رات سے زیادہ ہے اور تبوک کی لڑائی میں میرا قصہ یعنی میرے شریک نہ ہونے کا قصہ یہ ہے کہ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں میں اتنا طاقتور اور مالدار نہیں تھا جتنا کی تبوک سے پیچھے رہ جانے کے وقت تھا اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس دو اوٹنیاں ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی اور اس لڑائی میں میرے پاس دو اوٹنیاں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جس طرف کے لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہ فرماتے بلکہ ہمیشہ دوسری طرف کے حالات وغیرہ معلوم کرتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دوسری طرف جانا چاہتے ہیں مگر اس لڑائی میں گرمی بھی تیز تھی اور سفر بھی دور کا تھا اور راستے میں بیابان اور جنگل پڑتے تھے اور دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اس لئے آپ نے صاف اعلان فرما دیا کہ تبوک جانا ہے تاکہ لوگ اس سفر کی پوری تیاری کر لیں اور جہاں کا آپ کا ارادہ تھا وہ آپ نے صاف بتا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی کہ ریجسٹر میں ان کا نام لکھنا مشکل تھا اور مجمع کی زیادتی کی وجہ سے کوئی آدمی چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور کسی کو پتا نہ چلے تو یہ مشکل نہ تھا اور وہ یہ سمجھتا کہ یہ معاملہ اس وقت تک چھپا رہے گا جب تک اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وہی نہ اتر جائے آپ اس لڑائی میں اس وقت تشریف لے گئے جبکہ پھل بلکل پک رہے تھے اور سائے میں بیٹھنا ہر ایک کو اچھا لگ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان تیاری کر رہے تھے میں صبح جاتا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ میں بھی تیاری کر لوں لیکن جب واپس آتا تو کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی اور میں اپنے دل میں یہ خیال کرتا کہ مجھے قدرت اور طاقت حاصل ہے جب ارادہ کروں گا تیار ہو کر نکل جاؤں گا میرا معاملہ یوں ہی لمبہ ہوتا رہا اور تیاری میں دیر ہوتی رہی لوگ خوب زور شور سے تیاری کرتے رہے اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہو گئے اور میری ابھی کچھ بھی تیاری نہیں ہوئی تھی میں نے دل میں کہا کہ میں ایک دو دن میں تیار ہو جاؤں گا اور اس فوج سے جامل ہوں گا فوج کے روانہ ہونے کے بعد میں صبح تیار ہونے گیا لیکن واپس آیا تو کسی قسم کی تیاری نہیں ہوئی تھی پھر میں اگلی صبح تیار ہونے گیا لیکن واپس آیا تو کوئی تیاری نہ ہوئی تھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا اور مسلمان بہت تیزی سے اس لڑائی میں چلے اور آخر لڑائی میں شریک ہونے کا وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا اور میں نے ارادہ بھی کیا کہ روانہ ہو جاؤں اور فوج سے جامل ہوں اور کاش میں ایسا کر لیتا لیکن ایسا کرنا میرے مقدر میں نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکل کر لوگوں میں گھومتا پھرتا تو اس بات سے بڑا غم ہوتا کہ مجھے صرف وہی لوگ نظر آتے جن پر نفاق کا دھبا لگا ہوا ہوتا یا جن کمزوروں کو اللہ نے محضور قرار دیا ہوا تھا تبوک پہنچنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر نہ کیا تبوک میں پہنچنے کے بعد آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کعب کا کیا ہوا بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال اور جمال کیا کرنے اسے روک لیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے غلط بات کہی اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے جب مجھے یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے اور میں کہتا تھا کہ کل کو کون سا عذر بیان کر کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے سے جان بچا لوں اور اس بارے میں میں نے اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار آدمی سے مشورہ لیا جب مجھے یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس آنے ہی والے ہیں تو ادھر ادھر کے سب غلط خیال چھٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بول کر میں اپنی جان نہیں بچا سکتا ہوں اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سچی بات عرض کروں گا چنانچہ آپ تشریف لے آئے جب آپ سفر سے تشریف لیا کرتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت نماز ادا فرماتے پھر لوگوں سے ملنے کے لئے بیٹھ جاتے چنانچہ معمول کے مطابق نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھ گئے تو اس لڑائی سے پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور پسمیں کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے ان کی داداد اسی سے زیادہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر حال کو قبول فرما لیا اور ان کو بیعت فرمایا اور ان کے لئے استغفار کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپورٹ کیا چنانچہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ ناراضگی کے انداز میں مسکرائے پھر فرمایا آؤ چنانچہ میں چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے فرمایا تم پیچھے کیوں رہ گئے کیا تم نے سواریاں نہیں خریدت کی تھی میں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی اور کے پاس اس وقت ہوتا تو میں اس کے غصے سے معقول عجر کے ساتھ جان بچا لیتا کیونکہ اللہ نے مجھے زوردار بات کرنے کا تسلیقہ دے رکھا ہے لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ سے غلط بیانی کر کے آپ کو راضی کر لوں تو اللہ آپ کو صحیح حقیقت بتا کر بہت جلد مجھ سے ناراض کر دیں گے اور اگر میں آپ سے سچ بول دوں گا تو اگرچہ آپ اس وقت مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا اور اللہ کی قسم میں اس بار جو آپ سے پیچھے رہ گیا اس وقت میں جتنا طاقتور اور مالدار تھا اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے سچ کہا ہے اور آپ نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ تمہارا فیصلہ اب اللہ کی خود کریں گے اس لیے میں وہاں سے اٹھا تو میرے قبیلہ بنو سلمہ کے بہت سے لوگ ایک دم اٹھے اور میرے پیچھے ہو لئے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہمیں تو نہیں معلوم کہ تم نے اس سے پہلے گناہ کیا ہو اور تم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ جیسے اور پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیا تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لئے استغفار فرمانا تمہارے گناہ کے لئے کافی ہو جاتا اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کی میرا ارادہ ہو گیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر اپنی پہلی بات کو جھٹلا دوں لیکن میں نے ان سے پوچھا کیا ایسا معاملہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے انہوں نے کہا ہاں اور دو آدمیوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے انہوں نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی ہے اور ان سے بھی وہی کہا گیا جو تم سے کہا گیا ہے میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں انہوں نے فرمایا مرارہ بن ربیعہ امری اور حلال بن عمیعہ واقفی انہوں نے میرے سامنے ایسے دو نیک آدمیوں کا نام لیا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے وہ دونوں میرے شریک حال ہیں جب ان لوگوں نے ان دونوں کا میرے سامنے نام لیا تو میں وہاں سے چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے بات کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا اس لئے لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور سارے لوگ ہمارے لئے بدل گئے یہاں تک کہ مجھے زمین بدلی ہوئی نظر آنے لگی کہ یہ وہ زمین نہیں ہے جسے میں پہلے سے پہچانتا ہوں ہم نے پچاس دن اس حال میں گزارے میرے دونوں ساتھی تو آجز بن کر گھر بیٹھ گئے اور وہ روتے رہتے تھے میں ان سب میں جوان اور زیادہ طاقتور تھا اس لئے میں باہر آتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کو سلام کرتا آپ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور میں دل میں کہتا تھا کہ میرے سلام کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور نظر چھرا کر آپ کو دیکھتا رہتا کہ آپ بھی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں جب میں نماز میں مچھول ہو جاتا تو آپ مجھے دیکھنے لگ جاتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو دوسری طرف مو پھیر لیتے ہیں جب لوگوں کو اس طرح کتراتے ہوئے بہت دن ہو گئے تو تنگ آ کر ایک دن میں چلا اور ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا وہ میرے چچرے بھائی تھے اور مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت تھی میں نے ان کو سلام کیا اللہ کے قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا میں نے کہا اے ابو قطادہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں وہ خاموش رہے میں نے ان کو دوبارہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا وہ پھر خاموش رہے جب میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اور وہاں سے لوٹ آیا یہاں تک کہ پھر دیوار پر واپسی کیلئے چڑھا اسی دوران میں ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نبتی کو جو ملک شام سے مدینہ غلہ بیچنے آیا تھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ کون مجھے کعب بن مالک کا پتا بتائے گا لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا خط مجھے دیا جو ایک ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے اللہ تمہیں زلط کے جگہ نہ رکھے اور تمہیں برباد نہ کرے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارا ہر طرح سے خیال کریں گے جب میں نے خط پڑھا تو میں نے کہا یہ ایک اور مصیبت آ گئی کہ مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں میں نے خط لے جا کر تن نور میں پھونک دیا پچاس میں سے چالیس دن اسی حال میں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ میں نے کہا اسے طلاق دے دوں یا کچھ اور کروں اس نے کہا نہیں طلاق نہ دو بلکہ اس سے الگ رہو اس کے قریب نہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ساتھیوں کے پاس یہی پیغام بھیجا میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے میکے چلی جاؤ جب تک اللہ اس کا فیصلہ نہ فرمائے وہیں رہنا حضرت حلال بن عمیہ کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول حلال بن عمیہ بلکل بڑھے آدمی ہیں ان کا کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے اگر میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو وہ ہلاک ہو جائیں گے کیا آپ اسے ناغوار سمجھتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں آپ نے فرمایا نہیں بس وہ تمہارے قریب نہ آئے انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کی طرف تو ان کا جھکاؤ بھی نہیں جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے آج تک ان کا وقت روتے روتے ہی گزر رہا ہے مجھ سے بھی میرے خاندان کے کچھ لوگوں نے کہا جیسے حلال بن عمیہ نے اپنی بیوی کی خدمت کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی ہے تم بھی اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو میں نے کہا نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہیں لوں گا کیا پتا میں اس کی اجازت لینے جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیں اور میں جوان آدمی ہوں میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں اس حال میں دس دن اور گزرے ہم سے بات چیز چھوٹے ہوئے پورے پچاس دن ہو گئے پچاسوے دن کے صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے ایک گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا وہ حال تھا کہ جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے زندگی دوبر ہو رہی تھی اور کشادگی کے باوجود زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی میں نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا جو صلاح پہاڑی پر چڑھ کر اونچی آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کعب تمہیں خوشخبری ہو میں ایک دم سجدے میں گر گیا اور سمجھ کیا کہ کشادگی آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر لوگوں میں ہماری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان فرمایا لوگ ہمیں خوشخبری دینے کیلئے چل پڑے اور بہت سے لوگوں نے میرے دونوں ساتھیوں کو جا کر خوشخبری دی ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے پاس آیا یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے تیزی سے دوڑ کر پہاڑی سے آواز دی اور آواز گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی یہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ تھے اور جس آدمی کی میں نے آواز سنی تھی جب وہ مجھے خوشخبری دینے آیا تو میں نے اسے اپنے دونوں کپڑے اتار کر خوشخبری دینے کی خوشی میں دے دیئے اور اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی کپڑے نہیں تھے چنانچہ میں نے کسی سے دو کپڑے مانگے اور انہیں پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری کے لئے چل پڑا راستے میں لوگ مجھے گروہ در گروہ ملتے اور توبہ قبول ہونے کی مبارک بات دیتے اور کہتے کہ تمہیں مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمالی جب میں مسجد میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر حضرت طلحہ بن عبادللہ رضی اللہ عنہ میری طرف لپکے انہوں نے مجھ سے مسافہ کیا اور مجھے مبارک بات دی اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی بھی میری طرف کھڑا ہو کر نہیں آیا اور حضرت طلحہ کا یہ انداز میں کبھی نہیں بھول سکتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا اور خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لے کر اب تک جو سب سے بہترین دن تمہارے لئے آیا ہے میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگ جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہے اور آپ کے چہرے سے ہی ہمیں آپ کی خوشی کا پتا چل جاتا تھا جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری ساری جائداد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام صدقہ ہے اس میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا آپ نے فرمایا نہیں اپنے پاس بھی کچھ رکھ لو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے میں نے کہا میرا جو حصہ خیبر میں ہے میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے سچ بولنے کے وجہ سے نجات دی ہے اس لئے میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میرے علم کے مطابق کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے ایسا بہترین انام کیا ہو جیسا بہترین مجھ پر کیا ہے اور جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی اللہ مجھے جھوٹ سے بچائیں گے اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر یہ آیتیں اتاریں لَقَتَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ سے وَكُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ تَكُ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجروں اور انسار پر یہاں سے لے کر اور رہو ساتھ سچوں کے یہاں تک اللہ کی قسم اسلام کی ہدایت کی نعمت کے بعد میرے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی نعمت مجھے یہ نصیب ہوئی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ نہیں بولا اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میں بھی دوسرے جھوٹ بولنے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا کیونکہ اللہ نے وہی اترتے وقت جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں بڑی سخت باتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہاں تک اس کا ترجمہ ہے کہ اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو تم درگزر کرو ان سے بے شک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا دکھانا دوزق ہے بدلہ ہے ان کے کاموں کا وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے جھوٹے عذر پیش کئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا اور ان کو بیعت بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے استغفار بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کا معاملہ ان لوگوں سے مؤخر فرما دیا یہاں تک کہ اس بارے میں اللہ نے ہی فیصلہ فرمایا اس لئے اللہ نے جو یہ فرمایا ہے وَعَلَى الصَّلَا سَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا اس سے مراد ہم تینوں کا لڑائی سے پیچھے رہ جانا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائیں اور آپ کے سامنے جھوٹے عذر رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا ان کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا اور ہم تینوں کے معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرما دیا اور ہمارا فیصلہ بعد میں ہوا بدایہ، ترغیب اور بےحقی کی ربایت ہے یہ جہاد کو چھوڑ کر گھر بار اور کاروبار میں لگ جانے والوں کو دھم کی حضرت ابو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قسطنطنیہ میں تھے اور مصر والوں کے امیر حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور شام والوں کے امیر حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ تھے چنانچہ قسطنطنیہ شہر سے رومیوں کی ایک بہت بڑی فوج باہر نکلی ہم ان کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو گئے ایک مسلمان نے رومیوں پر اس زور سے حملہ کیا کہ وہ ان میں گھز گیا اور پھر ان میں سے نکل کر ہمارے پاس واپس آ گیا یہ دیکھ کر لوگ چلائے اور قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ اس آدمی نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں خلاکت میں ڈال دیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے اے لوگوں تم اس آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہو کہ دشمنوں میں گھز جانا خلاکت ہے یہ آیت تو ہم انسار کے بارے میں اتری تھی اور اس کی شکل یہ ہوئی کہ جب اللہ نے اپنے دین کو عزت دے دی اور اس کے مددگاروں کی تعداد بہت ہو گئی تو ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر آپس میں یہ کہا کہ ہماری زمینیں خراب ہو گئیں اب ہمیں کچھ دنوں لگادار مدینہ میں ٹھہر کر اپنی خراب ہوئی زمینوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے اس پر اللہ نے ہمارے اس ارادے کو رد فرماتے ہوئے یہ آیت اتاری وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَىٰ تَحْلُكَ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان ہلاکت میں اس لیے ہلاکت تو اس میں تھی کہ ہم زمینوں میں ٹھہر کر انہیں ٹھیک کرنا چاہتے تھے جنانچہ ہمیں اللہ کی راستے میں نکلنے اور لڑائی میں جانے کا حکم دیا گیا اور حضرت ابو عیوب اللہ کی راستے میں لڑائی لڑتے رہے یہاں تک کی اسی راستے میں ان کا انتقال ہوا بے حقی کی روایت ہے حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ شہر میں دشمن سے لڑنے گئے اور جماعت کے امیر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے اور رومی فوج شہر کی دیوار سے کمر لگائے ہوئے کھڑی تھی ایک مسلمان نے دشمن پر زور سے حملہ کیا لوگوں نے اس سے کہا رک جاؤ رک جاؤ لا الہ الا اللہ یہ آدمی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو خلاقت میں ڈال رہا ہے اس پر حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت تو ہم انسار کے بارے میں اتری تھی جب اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور اسلام کو غالب فرما دیا تو ہم نے آپس میں کہا آؤ ہم اپنی زمینوں میں ٹھہر کر انہیں ٹھیک کر لیں اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری تو ہمارا اپنے ہاتھوں خود کو حلاقت میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم زمینوں میں ٹھہر کر انہیں ٹھیک کرنے میں لگ جاتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دیتے حضرت ابو عمران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ زندگی بھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کی کس تنطنیہ میں دفن ہو گئے بحقیق روایت ہے یہ حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب نے قسطنطنیہ میں دشمن کی صف پر ایک زوردار حملہ کیا کہ اسے چیر کر پار چلے گئے اور ہمارے ساتھ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ بھی تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس آدمی نے تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں خلاقت میں ڈال دیا اس پر حضرت ابو عیوب نے فرمایا ہم اس آیت کو تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہم آپ کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے اور ہم نے آپ کی بھرپور مدد کی جب اسلام پھیل گیا اور غالب ہو گیا تو اسلامی محبت ظاہر کرنے کے لیے ہم انسار جمع ہوئے اور ہم نے کہا کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے اور آپ کی مدد کرنے کی دولت سے نوازا یہاں تک کی اسلام پھیل گیا اور اسلام والے زیادہ ہو گئے اور ہم نے آپ کو اپنے خاندان گھر بار مال اولاد سب سے آگے رکھا اور اب لڑائیوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا اب ہم اپنے گھر والوں میں واپس جاتے ہیں اور ان میں رہا کریں گے اور ہم اللہ کے راستے میں باہر کچھ جنوں تک نہیں جائیں گے اس لیے ہمارے بارے میں یہ آیت اتری اس لیے گھر بار اور کاروبار مال اولاد میں ٹھہر جانے اور جہاد چھوڑ دینے میں حلاق ابن کسیر گروائے دی جہاد چھوڑ کر کھیتی بالی میں لگ جانے والوں کو دھمکی اور ڈراؤا حضرت یزید بن ابی حبیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن خر عنوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام میں کھیتی کا کام شروع کر دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ زمین لے لی اور دوسروں کو دے دی اور فرمایا جو زلت اور خواری ان بڑے لوگوں کی گردن میں پڑی ہوئی تھی تم نے جا کر وہ اپنی گردن میں ڈال لی اس آبا کی روایت ہے یہ حضرت یحیاء بن عمر شیبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے پاس سے یمن کے کچھ آدمی گزرے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا پھر اس نے ہجرت کی اور اس کی ہجرت بھی بڑی عمدہ ہوئی پھر اس نے بہترین طریقے سے جہاد کیا پھر یمن میں اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں لگ گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ الٹے پاؤں پھر گیا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ تو جنت میں جائے گا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ الٹے پاؤں پھرنے والا کون ہے یہ وہ آدمی ہے جو مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا اور اس نے ہجرت کی اور اس کی ہجرت بڑی اچھی ہوئی پھر اس نے بہترین طریقے سے جہاد کیا پھر اس نے نبتی کافر سے زمین لینے کا ارادہ کیا اور وہ نبتی کافر زمین کا جتنا ٹیکس دیا کرتا تھا اور اسلامی فوج کے لیے جتنا مہانہ خرچ دیا کرتا تھا اس نے وہ زمین بھی لے لی اور یہ ٹیکس اور خرچہ بھی اپنے ذمہ لے لیا اور پھر اس زمین کو آباد کرنے میں لگ گیا اور اللہ کے راستے کا جہاد چھوڑ دیا یہ آدمی الٹے پاؤں پھرنے والا ہے ہیلیا کی روایت ہے یہ فتنہ ختم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خوب تیزی سے چلنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے ایک مہاجری نے ایک انساری کی پیٹ پر مکہ مار دیا انساری نے کہا اے انسار میری مدد کے لیے آؤ اور مہاجری نے بھی کہا اے مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سن لیں اور فرمایا یہ جاہلیت کے زمانے والی باتیں کیوں ہو رہی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجری نے ایک انساری کی پیٹ پر مکہ مار دیا آپ نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو یہ تو بدبودار باتیں ہیں عبداللہ بن عبی منافق نے یہ باتیں سن کر کہا کیا ان مہاجروں نے ہمارے آدمی کو دبا کر اپنے آدمی کو اوپر کیا ہے اور سے سنو اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ واپس چلے گئے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو نکال باہر کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں آپ نے فرمایا اسے رہنے دو اسے قتل کرنے سے کہیں لوگوں میں یہ مشہور نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں جب مہاجرین شروع میں مدینہ آئے تھے اس وقت انسار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ تھی بعد میں مہاجروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ابن کسیر کی روایت ہے یہ حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عمر بن ثابت انساری رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسیہ میں تشریف لے گئے یہ وہی لڑائی ہے جس میں آپ نے منات بدھ کو گرایا تھا یہ بدھ قفا مشلل نامی جگہ اور سمندر کے بیچ میں تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہو کو بھیجا تھا اور انہوں نے جا کر منات بدھ کو توڑا تھا اس لڑائی میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ایک مہاجرین میں سے تھے اور دوسرے قبیلہ بحث کے تھے یہ قبیلہ انسار کا دوست تھا مہاجری اس بحثی کو گرا کر اس پر چڑھ بیٹھے اس بحثی آدمی نے کہا اے انسار کے لوگوں اس پر کچھ انساری لوگ اس کی مدد کو آگئے اور اس مہاجری نے کہا اے مہاجرین کی جماعت اس پر کچھ مہاجرین اس کی مدد کو آگئے اس طرح ان مہاجرین اور انسار کے بیچ میں کچھ لائیس ہی ہو گئی پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا پھر سارے منافق اور دلوں میں کھوٹ رکھنے والے عبداللہ بن عبی بن سلول منافق کے پاس جا کر کہنے لگے پہلے تو تم سے بڑی امیدیں تھیں اور تم ہماری طرف سے بچاؤ کرتے تھے اب تم ایسے ہو گئے ہو کہ کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ نفع ان جلابیب یعنی ایرے غیرے لوگوں نے ہمارے خلاف ایک دوسرے کی خوب مدد کی منافقین ہر نئے ہجرت کر کے آنے والے کو جلابیب یعنی ایرہ غیرہ کہا کرتے تھے اللہ کے دشمن عبداللہ بن عبی نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ چلے گئے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو نکال دے گا منافقوں میں سے مالک بن دخشن نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ یہ سب ادھر ادھر بھی کھر جائیں یہ سب باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے مجھے عزازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں یہ بات حضرت عمر عبداللہ بن عبی کے بارے میں کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر میں تمہیں اس کو قتل کرنے کا حکم دوں تو کیا تم اسے قتل کر دوگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اگر آپ مجھے اس کے قتل کا حکم دیں تو میں ضرور اس کی گردن اڑا دوں گا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر انسار کے قبیلے بنو عبدالعشحل کے ایک انساری حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر میں تمہیں اسے قتل کرنے کا حکم دوں تو کیا تم اسے قتل کر دوگے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اگر آپ مجھے اسے قتل کرنے کا حکم دیں تو میں اس کے کانوں کے بندوں کے نیچے گردن پر تلوار کی قراری چوٹ ضرور لگاؤں گا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اب یہاں سے چلیں اس لئے آپ دوپہر کے وقت لوگوں کو لے کر چل پڑے اور سارا دن اور ساری راج چلتے رہے اور اگلے دن بھی دن چڑھے تک چلتے رہے پھر ایک جگہ آرام فرمانے کیلئے ٹھہرے پھر دوپہر کے وقت لوگوں کو لے کر چل پڑے جب قفہ مشلل سے چلے ہوئے تیسرا دن ہو گیا تب اس دن صبح کے وقت آپ نے پڑھاؤ ڈالا جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے آدمی بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے آنے پر ان سے فرمایا اے عمر اگر میں تمہیں اسے قتل کرنے کا حکم دے دیتا تو کیا تم اسے قتل کر دیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم اسے اس دن قتل کر دیتے تو واقعہ تازہ پیش آیا تھا اس وجہ سے اس وقت انسار کے بہت سے لوگ اس میں اپنی زلط محسوس کرتے اور اب جو لگاتار سفر کرنے کی وجہ سے جذبات تھنڈے پڑ گئے ہیں اس لئے اگر میں انہی لوگوں کو اسے قتل کرنے کا حکم دوں تو اسے وہ ضرور قتل کر دیں گے اور اگر میں وہاں قتل کرا دیتا تو لوگ کہتے کہ میں اپنے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا ہوں اور انہیں گھروں سے نکال کر اللہ کے راستے میں لے جاتا ہوں اور وہاں انہیں بان کر قتل کر دیتا ہوں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری یہاں تک جس کا ترجمہ ہے کہ وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے یہاں تک کی الگ الگ ہو جائیں سے لے کر کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ ابن کسیر اور فتح الباری کی روایت ہے ابن اسحاق نے اس قصے کو تفصیل سے بیان کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر سارا دن چلتے رہے یہاں تک کی شام ہو گئی اور ساری رات چلتے رہے یہاں تک کی صبح ہو گئی اور اگلے دن بھی چلتے رہے یہاں تک کی جب لوگوں کو دھوپ کی وجہ سے تکلیف ہونے لگی تو آپ نے یہ جگہ پڑھاؤ ڈالا وہاں اترتے ہی زیادہ دھکن کی وجہ سے سب ایک دم سو گئے اور آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ ایک دن پہلے عبداللہ بن عبی نے جو فتنوں بھری بات کہی تھی لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملے کنزل امال کی روایت ہے اللہ کے راستے میں چلہ پورا نہ کرنے والوں پر نکیر حضرت یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اس نے کہا میں سرحت کی حفاظت کرنے گیا ہوا تھا آپ نے پوچھا تم نے وہاں کتنے دن لگائے اس نے کہا تیز دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے چالیس دن کیوں نہیں پورے کر لیے یہ روایت بدایا کی ہے اللہ کے راستے میں تین چلے کے لیے جانا حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے ایک ایسے آدمی نے بتائی جسے میں سچا سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو یہ شیر پڑتے ہوئے سنا کہ یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑ گئے ہیں اور مجھے اس وجہ سے نین نہیں آ رہی ہے کہ میرا کوئی محبوب نہیں جس سے میں کھیلوں اگر اس اللہ کا ڈر نہ ہوتا جس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو اس تخت کے تمام کنارے حرکت کر رہے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ کچھ مہینے سے میرا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے اور میں اس کی بہت زیادہ مشتاق ہو چکی ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہیں تیرا کوئی برائی کا ارادہ تو نہیں اس عورت نے کہا اللہ کی پناہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے آپ کو قابو میں رکھو میں ابھی اس کے پاس ڈاک کا آدمی بھیج دیتا ہوں چرانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلانے کے لئے آدمی بھیج دیا اور خود اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے تم میری وہ پریشانی دور کر دو اور وہ یہ ہے کہ کتنی مدت میں عورت اپنے شوہر کے مشتاق ہو جاتی ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور ان کو شرما گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق بات کو بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتے ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تین مہینے ورنہ چار مہینے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام علاقوں میں یہ خط بھیجا کہ فوجیوں کو گھر سے باہر چار مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے اگر اجازت لیں کنز کی روایت ہے یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار رات کے وقت باہر نکلے انہوں نے ایک عورت کو یہ شیر پڑتے ہوئے سنا یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑ گئے ہیں اور مجھے اس وجہ سے نین نہیں آ رہی ہے کہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے جس سے میں کھیلوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفظہ بنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنے دن اپنے شوہر سے سبر کر سکتی ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے کہا چھ مہینے تک یا چار مہینے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آگے کسی فوج کو اس سے زیادہ گھر سے باہر نہیں روکوں گا بے حقیقی روایت ہے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے راستے کی دھول پرداش کرنے کا شوق حضرت ربیعہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں عوصد درجہ والی چال سے تشریف لے جا رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے قریشی نوجوان کو دیکھا جو راستے سے ہٹ کر چل رہا تھا آپ نے فرمایا کیا یہ فلا آدمی نہیں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں وہی ہے آپ نے فرمایا اسے بلاؤ چنانچہ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راستے سے ہٹ کر چل رہے ہو اس نوجوان نے کہا مجھے یہ گرد و غبار اچھا نہیں لگتا آپ نے فرمایا ارے اس گرد و غبار سے خود کو بچاؤ کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ دھول تو جنت کی خاص قسم کی خوشبو ہے حیثمی کی روایت ہے یہ حضرت ابو المسبح مقرئی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ روم کے علاقے میں ایک جماعت کے ساتھ چلے جا رہے تھے اس کے امیر حضرت مالک بن عبداللہ خسمی رضی اللہ عنہ تھے کہ اتنے میں حضرت مالک حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس سے گزرے جو کی کھچر کو آگے سے پکڑے ہوئے چلے جا رہے تھے ان سے حضرت مالک نے کہا اے ابو عبداللہ آپ سوار ہو جائیں اللہ نے آپ کی سواری دی ہے اللہ نے آپ کو سواری دی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنی سواری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنے قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں دھول میں ہو جائیں گے اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو خرام کر دیں گے حضرت مالک وہاں سے آگے چل دی ہے جب اتنی دور پہنچ گئے جہاں سے جابر رضی اللہ عنہ کو آواز سنائی دے تو حضرت مالک نے اونچی آواز سے کہا اے ابو عبداللہ آپ سوار ہو جائیں کیونکہ اللہ نے آپ کو سواری دی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت مالک کا مقصد سمجھ گئے کہ حضرت مالک چاہتے ہیں کہ حضرت جابر اونچی آواز سے جواب دیں تاکہ جماعت کے تمام لوگ سن لیں اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے جواب دیا کہ میں نے اپنی سواری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنی قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں دھول میں ہو جائیں گے اللہ اسے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیں گے یہ سنتے ہی تمام لوگ اپنی سواریوں سے کوت کر نیچے اتر آئے میں نے کبھی اس دن سے زیادہ لوگوں کو پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا ابن حبان کی روایت ہے یہ ابو یعلا کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں دھول میں ہو جائیں گے اللہ ان دونوں قدموں پر آپ کو حرام فرما دیں گے یہ سنتے ہی حضرت مالک بھی اور تمام لوگ بھی اپنی سواریوں سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگ گئے اور کسی دن بھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ترغیب حیثمی اسابہ بحقی کی روایت ہے یہ روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ بغیر روزے کے تھے ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا اس دن گرمی بہت زیادہ تھی ہم میں سب سے زیادہ سائے والا وہ تھا جس نے چادر سے سائے کیا ہوا تھا کچھ لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے دھوپ سے بچاؤ کر رہے تھے پڑھاؤ ڈالتے ہی روزہ دار تو گر گئے اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کھڑے ہو کر خیمیں لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا سواب لے گئے مسلم شریف کی روایت ہے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم میں سب سے زیادہ سائے والا وہ تھا جو اپنی چادر سے سایا کر رہا تھا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا وہ تو کچھ نہ کر سکے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو پانی پینے اور چرنے کے لیے بھیجا اور خدمت والے کام کیے اور مشقت والی بھاری بھرکم کام کیے یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا سواب لے گئے بخاری کی روایت ہے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر سے واپس آ کر اپنے ساتھی کی بڑی تعریف کرنے لگے انہوں نے کہا کہ ہم نے فلانے جیسا کوئی آدمی کبھی نہیں دیکھا جب تک یہ چلتے رہے قرآن پڑھتے اور جب ہم پڑاؤ ڈالتے تو یہ اترتے ہی نماز شروع کر دیتے آپ نے پوچھا اس کے کام کاج کون کرتا تھا بہت سی باتیں اور پوچھیں اور یہ بھی پوچھا کہ اس کے اونٹ یا سواری کو چارہ کون ڈالتا تھا ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا ہم یہ سارے کام کرتے تھے آپ نے فرمایا تم سب اس سے بہتر ہو اس کی خدمت کر کے تم نے اس کے تمام نیک عمل کا ثواب لے لیا ہے ترغیب روایت ہے حضرت سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے نام کے بارے میں پوچھا کہ یہ نام کس نے رکھا ہے انہوں نے کہا میں تمہیں اپنے نام کے بارے میں بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رکھا ہے میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے صحابہ کو اپنا سامان بھاری لگ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ میں نے بچھا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں صحابہ کا سامان بان کر اسے میرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا ارے اسے اٹھا لو تم بس سفینہ یعنی کشتی ہی ہو حضرت سفینہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میرے اوپر ایک دو تو کیا پانچ یا چھے اوٹوں کا بھی بوجھ لات دیا جاتا تو وہ مجھے بھاری نہ لگتا یہ ہیلیا کی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کے ہوئے غلام حضرت احمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک نالے پر سے ہم لوگوں کا گزر ہوا تو میں لوگوں کو وہ نالہ پار کرانے لگا اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم تو آج سفینہ بن گئے ہو منتخب کی روایت ہے حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب میں سواری پر سوار ہونے لگتا تو وہ میرے پاس آ کر میری رکاب پکڑ لیتے اور جب میں سوار ہو جاتا تو وہ میرے کپڑے ٹھیک کر دیتے وہ ایک بار میرے پاس اسی کام کے لیے آئے تو میں نے کچھ ناغواری ظاہر کی تو انہوں نے فرمایا اے مجاہد تم بڑے تنگ اخلاق ہو ہلیا کے روایت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھ رہا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس دن سخت گرمی تھی اور سخت گرمی کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور اس دن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا یہ مسلم شریف کی روایت ہے دوسری روایت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ رمضان کے مہینے میں بڑی گرمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور آگے پچھوی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے مسلم کی روایت یہ بھی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جایا کرتے تھے تو ہمارے کچھ لوگ تو ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی نہ رکھتے تو نہ روزہ دار روزہ نہ رکھنے والوں پر ناراض ہوتے اور نہ روزہ نہ رکھنے والے روزہ داروں پر ناراض ہوتے سب یہ سمجھتے تھے کہ جو اس کے لیے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے اور جو اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا ہے بھی بھی روایت مسلم کی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یمامہ کی لڑائی کے دن حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر کیا روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا لکڑی کی اس ڈھال میں پانی لے آؤ تاکہ میں اسے روزہ کھول لوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے ہوس پر گیا ہوس پانی سے بھرا ہوا تھا میرے پاس چمڑے کی ایک ڈھال تھی میں نے اسے نکالا اور اس کے ذریعے ہوس میں سے پانی لے کر حضرت ابن مخرمہ کی لکڑی والی ڈھال میں ڈھالا پھر وہ پانی لے کر میں حضرت ابن مخرمہ کے پاس آیا آ کر دیکھا تو ان کا اندقال ہو چکا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْهُمْ استعاب کی روایت ہے حضرت مدرک بن عوف احمسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت نومان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کا قاسدن کے پاس آیا اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا تذکرہ کیا اور یوں کہا کہ فلان اور فلان شہید ہو گئے اور بہت سے ایسے لوگ شہید ہو گئے جن کو ہم نہیں جانتے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن اللہ تو ان کو جانتا ہے لوگوں نے کہا ایک آدمی نے یعنی حضرت عوف بن ابی حیہ اسلمی ابو شبیل رضی اللہ عنہ نے تو اپنے آپ کو خرید ہی لیا حضرت مدرک بن عوف نے کہا کہ اے امیر المومنین لوگ میرے اس مامو کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ لوگ غلط کہتے ہیں اس آدمی نے تو دنیا دے کر آخرت کے اوچے درجیں کو خریدا ہے حضرت عوف اس دن روزے سے تھے اور اسی حالت میں زخمی ہوئے ابھی کچھ جان باقی تھی کہ انہوں نے لڑائی سے میدان سے اٹھا کر لائے گیا پانی پینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور یوں ہی روزے کی حالت میں جان دے دی اس آبا کی روایت ہے پیچھے سخت پیاس پرداشت کرنے کے باپ میں حضرت محمد بن حنفیہ کی حدیث گزر چکی ہے اور حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عمر انساری بدر کی لڑائی میں اور دوسری عقبہ کی بیعت میں اور اہد کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے میں نے ان کو لڑائی کے ایک میدان میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں اور وہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھلا ہو مجھے ڈھال دے دو غلام نے ان کو ڈھال دے دی پھر انہوں نے تیر پھیکا جسے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھیک سکے آگے پوری حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ سورج ٹوپنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے دن حضرت مغداد رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی سواری پر سوار نہیں تھا اور میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی سویا ہوا تھا پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے آپ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کی صبح ہو گئی ترغیب کیوائے تھے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس فان نامی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مشرکوں کی فوج ہمارے سامنے آئی اور ان کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے مشرکوں کی یہ فوج ہمارے اور قبلے کے بیچ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر کی نماز پڑھائی مشرکوں نے آپس میں بات کی کہ مسلمان تو ابھی ایسی غفلت اور بے خبری کی حالت میں تھے کہ ہم ان پر حملہ کر سکتے تھے تو اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیتے تو اچھا تھا پھر کہنے لگے کہ اب ان کی ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو انہیں اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر عصر کی نماز میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ زہر اور عصر کے بیچ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر اتر گئے جن میں نماز خوف کا ذکر ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةً جب تُو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے امام احمد کی روایت ہے یہ اور امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت اس طرح نقل کی ہے کہ مشرکوں نے آپس میں کہا کہ بہت جلد ایسی نماز آنے والی ہے جو مسلمانوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے بدایہ کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات نخل نامی جگہ کی طرف متغزوہ ذات الرقاہ کے لئے نکلیں ایک مسلمان نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا یا اسے قید کر لیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے اس عورت کا شوہر آیا جو کی کہیں گیا ہوا تھا جب اسے بیوی کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس نے قسم کھائے کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خون نہیں بہائے گا تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا آپ نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا ایک مہاجری اور ایک انساری نے اپنے آپ کو پہرے کے لئے پیش کیا اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہرہ دیں گے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس گھاٹی کے سرے پر چلے جاؤ یہ دونوں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ تھے یہ دونوں گھاٹی کے سرے پر پہنچے تو انساری نے مہاجری سے کہا کہ ہم دونوں باری باری پہرہ دیتے ہیں ایک پہرہ دے اور دوسرا سو جائے اب تم بتاؤ کہ میں کب پہرہ دوں شروع رات میں یا آخر رات میں مہاجری نے کہا نہیں تم شروع رات میں پہرہ دو چنانچہ مہاجری لیٹ کر سو گئے اور انساری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے وہ آدمی آیا جس کی بیوی قتل ہوئی تھی جب اس نے دور سے ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا جاسوس ہے اس نے ایک تیر مارا جو اس انساری کو آ کر لگا انساری نے وہ تیر نکال کر پھیک دیا اور نماز میں کھڑے رہے اس نے دوسرا تیر مارا وہ بھی آ کر ان کو لگا انہوں نے اسے بھی نکال پھیکا اور نماز میں کھڑے رہے اس آدمی نے تیسرا تیر مارا وہ بھی آ کر ان کو لگا انہوں نے اسے بھی نکال کر پھیک دیا اور پھر رکو اور سجدہ کر کے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور اس سے کہا اٹھ بیٹھو میں تو گھائل ہو گیا ہوں وہ مہاجری جلدی سے اٹھے اس آدمی نے جب ایک ہی جگہ دو کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان دونوں کو اس کا پتہ چل گیا ہے چنانچہ وہ تو بھاگ گیا جب مہاجری نے انساری کے جسم میں سے کئی جگہ سے خون بہتے دیکھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ جب اس نے آپ کو پہلا تیر مارا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں اٹھایا انساری نے کہا میں ایک صورت پڑھ رہا تھا تو میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے چھوڑ دوں لیکن جب اس نے لگاتار مجھے تیر مارے تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو بتا دیا اور اللہ کی قسم جس جگہ کے پہرے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اگر اس جگہ کے پہرے کہ رہ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا اور صورت کو بیچ میں نہ چھوڑتا ابو دعوت کی روایت ہے یہ امام بہقی نے دلائل و نبوہ میں اس روایت میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت امار بن یاسر سو گئے اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور حضرت عباد نے کہا نئے صورت کہف نماز میں پڑھ رہا تھا میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے رکو کرلوں حضرت عبداللہ بن عونیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ خالد بن سفیان بن نبیہ حضلی مجھ پر چڑھائی کرنے کے لئے لوگوں کو جمع کر رہا ہے اس وقت وہ اورنا نامی جگہ پر ہے تم جا کر اسے قتل کر دو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے اس کا حلیہ بتا دیں تاکہ میں اسے پہچان لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوگی چنانچہ میں گلے میں اپنی تلوار لٹکا کر چل پڑا جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اورنا نامی جگہ پر تھا اور اپنی بیویوں کے لئے ٹھہرنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا اور اثر کا وقت ہو چکا تھا جب میں نے اسے دیکھا تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا واقعی مجھے اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوئی میں اس کے طرف چل پڑا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے قتل کرنے کی کوشش میں کچھ دیر لگ جائے اور اثر کی نماز جاتی رہے چنانچہ میں نے نماز شروع کر دی میں اس کے طرف چلتا بھی جا رہا تھا اور اشارے سے رکو سجدہ بھی کرتا جا رہا تھا میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا یہ آدمی کون ہے میں نے کہا میں عرب کا ایک آدمی ہوں جس نے یہ سنا ہے کہ تم لوگوں کو اس آدمی پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کیلئے جمع کر رہے ہو اس وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں اس نے کہا ہاں میں اسی میں لگا ہوا ہوں چنانچہ میں تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلا جب مجھے اس پر پوری طرح قابو حاصل ہو گیا تو میں نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا پھر میں وہاں سے چل پڑا اور اس کی حودہ نشین عورتیں اس پر جھکی ہوئی تھی جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا یہ چہرہ کامیاب ہو گیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے قتل کر آیا ہوں آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے لاتھی دے کر فرمایا اے عبداللہ بن عونیس اسے اپنے پاس سمحال کر رکھنا میں لاتھی لے کر لوگوں کے پاس باہر آیا لوگوں نے پوچھا یہ لاتھی کیا ہے میں نے کہا یہ لاتھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے سمحال کر رکھوں لوگوں نے کہا کہ تم واپس جا کر کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر واپس گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یہ لاتھی کیوں دی ہے آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے بیچ نشانی ہوگی کیونکہ اس دن لاتھی والے لوگ بہت کم ہوں گے یا نیک عمل کا سہارا لینے والے بہت کم ہوں گے چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس لاتھی کو اپنی تلوار کے ساتھ باندھ لیا اور وہ لاتھی زندگی بھر ان کے ساتھ رہی جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی وسیعت کے مطابق وہ لاتھی ان کے کفن میں رکھ دی گئی اور اسے بھی ان کے ساتھ دفن کیا گیا بدایہ کی روایت ہے یہ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب یرموک کی لڑائی کے دن دونوں فوج ایک دوسرے کے قریب ہوئیں تو رومی سپاہ سالار کبکلار نے ایک عربی آدمی کو جاسوسی کے لیے بھیجا اس حدیث میں آخر میں یہ بھی ہے کہ کبکلار نے اس جاسوس سے پوچھا وہاں کیا دیکھ کر آئے ہو اس نے کہا کہ وہ مسلمان رات میں عبادت گزار ہیں اور دن میں گھڑ سوار ہیں تبریق روایت ہے حضرت ابو اسحاق نے ایک لمبی حدیث روایت کی ہے جس میں یہ ہے کہ ہرقل نے اپنے لوگوں کو کہا پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ ہمیشہ ہارتے ہو تو ان کے بڑے سرداروں میں سے ایک بوڑھے نے کہا کہ ہم اس وجہ سے ہار جاتے ہیں کہ وہ مسلمان رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں ابن اسحاقر کی نوایت ہے اور یہ حدیثیں تائداد یا غائبیہ کے اسباب کے باب میں آئے آئیں گی پیچھے عورتوں کی بیعت کے بارے میں ابن مندہ کی بیان کی ہوئی حضرت ہند بنت عطبہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو صفیان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتی ہوں حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے محمد کی بات کا انکار کرتی رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم تمہاری یہ بار ٹھیک ہے لیکن اللہ کی قسم آج کی رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام اور رکوع اور سجدے میں گزاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا حضرت ابو سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے تو صبح تک فتح کی یہ رات مسلمانوں نے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا اور بیت اللہ کے تواف میں گزاری تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم دیکھ رہی ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے حضرت ہند نے کہا ہاں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے پھر صبح کو حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہند سے کہا تھا کہ کیا تم دیکھ رہی ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو ہند نے جواب میں کہا تھا ہاں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ ذات کی قسم جس کی ابو سفیان قسم کھایا کرتا ہے میری یہ بات ہند کے علاوہ اور کسی نے نہیں سنی تھی بے حقیق روایت ہے حضرت ابو موسیٰ عشاء علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کا پورا ارادہ فرما لیا اور خیبر کیلئے چلنے لگے تو راستے میں لوگ ایک گھاٹی میں پہنچ کر زور زور سے اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں اپنی جانوں پر نرمی کرو انہیں خوامخہ مشقت میں نہ ڈالو تم کسی بہرے یا غائب اور غیر موجود خدا کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور تم سے بہت قریب ہے اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ پڑھتے ہوئے سنا تو مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن قیس میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانے کا کلمہ نہ بتا دوں میں نے کہا ضرور بتائیں اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ نے فرمایا یہ کلمہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ بدایہ کی نوایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اوپر کو چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب ہم نیچے کو ترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے آئینی کی نوایت ہے حضرت ابن عبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑائی میں جانے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں اور اللہ کا دھیان خوب لگتے ہیں اور چلنے میں فساد نہیں مچاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی مالی مدد اور ہمدردی کرتے ہیں اور اپنا پسندیدہ اور عمدہ مال خرش کرتے ہیں اور ان کو جتنا دنیا میں ملتا ہے اس سے زیادہ وہ اس مال پر خوش ہوتے ہیں جسے وہ خرش کرتے ہیں اور یہ لوگ جب لڑائی کے میدان میں خوتے ہیں تو اللہ سے اس بات پر شرماتے ہیں کہ اللہ کو پتا چلے کہ ان لوگوں کے دلوں میں شک ہے یا انہوں نے مسلمانوں کی مدد چھوڑ دی اور جب انہیں غنیمت کے مال میں خیانت کا موقع ملتا ہے تو اپنے دلوں کو اپنے عمل کو خیانت سے پاک رکھتے ہیں تو نہ تو شیطان انہیں فتنے میں ڈال سکا اور نہ ان کے دل میں فتنے کا وسوسہ ہی ڈال سکا ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ اپن دین کو عزت اتا فرماتے ہیں اور اپنے دشمن کو زلیل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو لڑائی میں تو نکلے لیکن نہ اللہ کا ذکر زیادہ کیا اور نہ انہیں اللہ کا کچھ دھیان ہے اور نہ وہ فساد مچانے سے بچتے ہیں اور مال خرچ کرنا پڑ جائے تو بڑی ناغواری سے خرچ کرتے ہیں اور جو مال خرچ کرتے بھی ہیں اسے اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے ہیں اور ایسی باتیں ان سے شیطان کہتا ہے اور یہ لوگ جب لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور مدد نہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چل کر پناہ لیتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں جب اللہ مسلمانوں کو فتح دے دیتے ہیں تو یہ سب زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی فرضی کارنامہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں اور انہیں غنیمت کے مال میں خیانت کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو بڑی جررت سے اللہ کے مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں اور شیطان ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو غنیمت کا مال ہے جب پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں اور جب انہیں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو شیطان انہیں مخلوق کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھنے کی فتنے میں ڈال دیتا ہے ان لوگوں کو مسلمانوں کے ثواب میں سے کچھ نہیں ملے گا ہاں ان کے جسم مسلمانوں کے جسموں کے ساتھ ہیں اور انہی کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کی نیتیں اور ان کے عمل مسلمانوں سے الگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا فرمائیں گے اور پھر ان دو طرح کے لوگوں کو الگ الگ کر دیں گے کنز کی روایت ہے یہ عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے راستے میں نکل کر دعاوں کا احتمام کرنا حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ارادے سے اللہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے مکہ سے چل پڑے تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے پیدا فرمایا حالانکہ میں کچھ بھی نہیں تھا اے اللہ دنیا کی گھبراہٹ اور زمانے کی خرابیاں اے اللہ دنیا کی گھبراہٹ اور زمانے کی خرابیاں اور دن رات آنے والی مصیبتوں پر میری مدد فرما اے اللہ اس سفر میں تو میرا ساتھی ہو جا اور میرے گھر میں تو میرا خلیفہ بن جا اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت نصیب فرما مجھے اپنے سامنے توازوں کرنے والا بنا دے اور اچھے اور نیک اخلاق پر تو مجھے جمع دے اور مجھے اپنا محبوب بنا لے اور مجھے عام لوگوں کے سپورٹ نہ فرما اے کمزوروں کے رب تو میرا رب ہے میں تیرے اس کریم چہرے کے تفیل جس سے سارے آسمان اور زمین روشن ہو گئے اور جس سے اندھیرے چھٹ گئے اور جس سے پہلے کے کام درست ہو گئے ہیں اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو اور تیری نعمت کے برباد ہونے اور تیری ناگہانی سزا سے اور تیری دی ہوئی آفیت کے چلے جانے اور تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں جتنے عمل کر سکتا ہوں ان میں سے میرے نستیق سب سے بہتر تجھے رازی کرنا اور منانا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کے کرنے کی طاقت تجھ سے ہی ملتی ہے بدایہ کی روایت ہے بستی میں داخل ہونے کے وقت کی دعا حضرت ابو مروان اسلمی کے دادا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے جب ہم خیبر کے قریب پہنچ گیا اور خیبر ہمیں نظر آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ٹھہر جاؤ اس لئے سب لوگ ٹھہر گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن پر ساتوں آسمان سایا کیے ہوئے ہیں اور جو رب ہے ساتوں زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ساتوں زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے اور جو رب ہے تمام شیطانوں کا اور ان لوگوں کا جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے اور جو رب ہے ہواوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ہواوں نے اڑایا ہے ہم تجھ سے اس بستی کی اور اس بستی والوں کی اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کی خیر مانگتے ہیں اور تجھ سے اس بستی کے اور اس بستی والوں کے اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے بڑھو بدایہ کی روایت ہے تبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ہر بستی میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے لڑائی شروع کرتے وقت دعا کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو وہ تین سو سے کچھ زیادہ تھے اور جب مشرقوں کی طرف دیکھا تو وہ ہزار سے زیادہ تھے تو آپ قبلے کی طرف مکر کے کھڑے ہو گئے آپ نے ایک چادر اوڑھی تھی اور ایک لونگی باندھی ہوئی تھی پھر آپ نے یہ دعاک مانگی اے اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما اے اللہ اگر اسلام والوں کی یہ جماعت حلاق ہو گئی تو پھر ان کے بعد زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہو سکے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے مدد مانگتے رہے اور دعا مانگتے رہے یہاں تک کی آپ کی چادر زمین پر گر گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال دی پھر وہ پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے اور پھر کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اپنے رب سے زور شور سے مانگا ہے آپ کا اتنا مانگنا کافی ہے کیونکہ اللہ نے آپ سے جو بادہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے اور اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم لوگ فریاد کرتے اپنے رب سے تو وہ پہچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری ہزار فرشتے لگتار آنے والے بدایہ اور کنز اس کی روایت ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین سو پندرہ آتمیوں کو لے کر نکلے جب آپ بدر پہنچے تو آپ نے یہ دعا مانگی کیا اے اللہ یہ لوگ بغیر جوتیوں کے ننگے پاؤں اور پیدل چل رہے ہیں ان کو سواری عطا فرما اور اے اللہ یہ ننگے بدن ہیں تو ان کو کپڑے عطا فرما اور اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں تو ان کو پیٹ بھر کر کھانا آتا فرما اس لئے اللہ نے انہیں بدر کی لڑائی کے دن جیت دی اور جب یہ لوگ بدر کی لڑائی سے واپس ہوئے تو ہر ایک کے پاس ایک یا دو اونٹ تھے اور انہوں نے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا رکھا تھا جمع الفوائد کی روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی زوردار دعا کرتے ہوئے دیکھا اتنی زوردار دعا کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ میں تجھے تیرے وعدے اور تیرے عہد کا واسطہ دیتا ہوں اے اللہ اگر یہ جماعت حلاق ہو گئی تو پھر تیری عبادت کبھی نہ ہو سکے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ کا پورا چہرہ خوشی کے مارے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ نے فرمایا جیسے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ شام کو یہ کہاں کہاں گرے ہوئے پڑے ہوں گے بدایہ کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہد کے لڑائی کے دن فرما رہے تھے اے اللہ ہماری مدد فرما اگر تو ہماری مدد نہ کرنا چاہے تو پھر زمین پر کوئی تری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا بدایہ کی روایت ہے حضرت ابو سید خودری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کی لڑائی کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس موقع پر پڑھنے کے لئے کوئی دعا ہے جسے پڑھیں کیونکہ کلیجے مو کو آ چکے ہیں آپ نے فرمایا اے اللہ تو ہمارے تمام عیبوں پر پردہ ڈال اور ہمارے ڈر کو امان سے بدل دے حضرت ابو سید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جس کی برکت سے اللہ نے سخت ہوا بھیج کر اپنے دشمنوں کے چہروں کو پھیڑ دیا امام احمد کی روایت ہے یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد احضاب تشریف لے گئے اور اپنی چادر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر ان کافروں کے خلاف بددعا کرنے لگے اور اس موقع پر آپ نے کوئی نفل نماز نہ پڑھی آپ پھر دوبارہ وہاں تشریف لائے اور ان کے لئے بددعا کی اور نماز پڑھی امام احمد کی روایت ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عبیعوفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احضاب کے لئے ان لفظوں میں بددعا فرمائی اے کتاب کو اتارنے والے اور جلدی حساب لینے والے اللہ ان احضاب یعنی گروہوں کو حرا دے اے اللہ ان کو حرا دے اور ان کے قدموں کو اکھار دے اور ایک روایت میں یہ لفظیں ہیں کہ اے اللہ انہیں حرا دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس نے اپنی فوج کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد کی اور وہ اکیلہ ہے تمام گروہوں پر غالب آ گیا اس کے بعد کوئی چیز نہیں بدائے کی روایت ہے یہ لڑائی کے وقت دعا کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے دن تھوڑی دیر لڑنے کے بعد جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں جب میں آپ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے فرما رہے تھے یا حیو یا قیوم ان کلموں کے علاوہ آپ کچھ اور نہیں فرما رہے ہیں میں واپس جا کر پھرنا لے لگ گیا پھر دوبارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ اسی طرح سجدے میں سر رکھے ہوئے وہی لفظ فرما رہے تھے میں پھر لڑنے چلا گیا اس کے بعد میں پھر تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے انہی کلموں کو دورا رہے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں فتح دلا دی بدایہ کی روایت ہے یہ لڑائی کی رات میں دعا کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کی اس رات میں نماز پڑھتے رہے اور یہ دعا فرماتے رہے اے اللہ اگر یہ جماعت حلاق ہو گئی تو پھر تیری عبادت نہ ہو سکے گی اور اس رات مسلمانوں پر بارش بھی ہوئی تھی جس سے کافروں کی سخت زمین میں کیچڑ ہو گئی اور مسلمانوں کی ریتیلی زمین جم گئی اور اس پر چلنا آسان ہو گیا ابن مردویہ کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں فرماتے ہیں کہ جس دن صبح کو بدر کی لڑائی ہوئی اس دن کی ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری حالانکہ آپ سفر کر کے آئے تھے اور آپ مسافر تھے کنزل امال کی روایت ہے لڑائی سے فارغ ہو جانے کے بعد دعا کرنا حضرت رفاع زرقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عہد کے لڑائی کے دن مشرق واپس چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اپنے پالنہار کی حمد السنہ بیان کروں چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جسے تو وسط دے اس پر کوئی تنگی کرنے والا نہیں اور جس پر تو تنگی فرمائے اسے کوئی وسط دینے والا نہیں اور جسے تو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جو چیز تو روک لے اور نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اے اللہ تو ہم سب پر اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنی مہربانی اور اپنی روزی پڑھا دے اور اے اللہ میں تجھ سے وہ ہمیشہ کی نعمت مانگتا ہوں جو نہ کبھی بدلے اور نہ وہ کبھی ختم ہو اور اے اللہ میں تجھ سے بھکمری کے دن نعمت اور ڈر کے دن امن اور امان مانگتا ہوں اور اے اللہ جو تُو نے ہم کو دیا ہے اس کے شر سے بھی اور جو تُو نے ہم سے روکا ہے اور ہمیں نہیں دیا ہے اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ تُو ایمان کو ہمارا محبوب بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے اور کفر اور فسق اور فجور اور نافرمانی سے ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے اور ہمیں ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے اے اللہ ہمیں دنیا سے اسلام پر اٹھانا اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا نہ ہم رسوہ ہوں اور نہ ہم فتنوں میں گرفتار ہوں اے اللہ تو ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تو ان پر اپنا قہر و عذاب اتار اے اللہ ان کافروں کو ہلاک فرما جن کو کتاب دی گئی اے سچے معبود بدایہ کنز الامال اور حیسمی کی روایت ہے یہ اور تائف والوں پر دعوت پیش کرنے سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے تکلیف پرداشت کرنے کے بعد میں یہ حدیث گزر چکی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کا احتمام کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ لے لو اپنے ہتھیار اور پھر نکلو جدہ جدہ فوج ہو کر یا سب اکٹھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکلو حلکے اور بوجھل اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفرو خفافاں وسقالا نکلو حلکے اور بوجھل اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نہ نکلو گے تو دے گا تم کو دردناک عذاب ان آیتوں میں ہر مسلمان پر اللہ نے ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ضروری قرار دیا ہے پھر اللہ نے ان آیتوں کو منسوخ کر دیا اور اس کے لئے یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ ہے اور ایسے تو نہیں کہ مسلمان کوچ کریں سارے اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں جائے اور ایک جماعت گھروں میں ٹھہری رہے اور ایک جماعت کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھروں میں ٹھہرے اور ایک جماعت آپ کے بغیر اللہ کے راستے میں لڑائی کے لئے چلی جائے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرتے رہیں گے اور جب ان کی قوم کے لوگ لڑائی سے ان کے پاس واپس آئیں گے تو یہ ان کو ڈرائیں گے تاکہ اللہ نے جو کتاب اور فرائز اور حدود اتارے ہیں یہ ان کے بارے میں چوکننے رہیں بے حقیق روایت ہے یہ حضرت احوث بن حکیم بن عمر انسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کے امیروں کو یہ خط لکھا کہ دین میں سمجھ حاصل کرتے رہو کیونکہ اب اسلام پھیل گیا ہے اور سکھانے والے اب بہت ہیں اس لئے اب جہالت کوئی عذر نہیں رہا اس لئے اب اگر کوئی باطل کو حق سمجھ کر اختیار کر لے گا یا حق کو باطل سمجھ کر چھوڑ دے گا تو وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اسے نہ سیکھنے کی وجہ سے سزا دی جائے گی کنزل امال کی روایت ہے یہ حضرت حیطان بن عبداللہ رقاشی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک فوج میں دجلہ ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اتنے میں نماز زہر کا وقت ہو گیا تو معذن نے زہر کی نماز کے لئے آزان دی اور لوگ وضو کے لئے کھڑے ہو گئے حضرت ابو موسیٰ نے بھی وضو کر کے فوج کو نماز پڑھائی اور پھر سب حلقے لگا کر بیٹھ گئے پھر جب عصر کا وقت آیا تو معذن نے عصر کی آزان دی سب لوگ پھر وضو کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اس پر حضرت ابو موسیٰ نے اپنے معذن سے کہا کہ یہ اعلان کر دو اے لوگوں غور سے سنو صرف وہی آدمی وضو کرے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد علم چلا جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی یہاں تک کہ آدمی جہالت کی وجہ سے اپنی ماں کو تلوار مار دے گا کنز اور میانی الاثار کی ربائد ہے یہ اللہ کے راستے میں نکل کر خرج کرنا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی سات سو اونٹنیاں ملیں گی اور ان سب کی نکل پڑی ہوئی ہوگی مسلم جمع الفوائد کی دوائد ہے حضرت عبداللہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ان کا سالانہ وظیفہ ملا ان کے ساتھ ان کی ایک باندی تھی وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے لگ گئیں اور ان میں وہ مال خرج کرنے لگ گئی اس کے پاس سات درم بج گئے حضرت ابو ذر نے اسے حکم دیا کہ ان کے پیسے بنوالو میں نے ان سے عرض کیا اگر آپ ان سات درموں کو آگے پیش آنے والی ضرورتوں کے لیے یا اپنے کسی آنے والے مہمان کے لیے رکھ لینتے تو زیادہ اچھا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے خلیل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وسیعت فرمائی ہے کہ جو سونا یا چاندی کسی تھیلے وغیرہ میں باندھ کر رکھ دیا جائے گا تو وہ اپنے مالک کے لیے انگارہ ہوگا جب تک کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے امام احمد اور تبرانی کی دوایت میں یہ ہے کہ جو سونا چاندی کو باندھ کر رکھے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو قیامت کے دن یہ سونا چاندی آگ کا انگارہ بن جائے گا جس سے اسے داقا جائے گا یہ لفظ تبرانی کے ہیں ترقیب کی روایت ہے یہ حضرت قیس بن صلعہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی شکایت کی اور یہ کہا کہ یہ اپنا مال فضول خرچ کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجروں میں سے اپنے حصہ لے لیتا ہوں اور اس کو اللہ کے راستے میں اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور تین بار فرمایا تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کریں گے اس کے بعد جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو میرے پاس سواری کا اونٹ بھی تھا اور آج تو میں اپنے خاندان میں سب سے مالدار ہوں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے ان بھائیوں سے بھی زیادہ مال دے رکھا ہے ترغیب اور عصابہ کی روایت ہے یہ حضرت قیز بن صلی اللہ عنہ کے بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی شکایت کی اور یہ کہا کہ یہ اپنا مال فضور غلج کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوروں میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اس کو اللہ کے راستے میں اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور تین بار فرمایا تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کریں گے اس کے بعد جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو میرے پاس سواری کا اوٹ بھی تھا اور آج تو میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ نے مجھے ان بھائیوں سے بھی زیادہ مالدے رکھا ہے ترقیب صحابہ کی روایت ہے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں اللہ کا ذکر زیادہ کرے کیونکہ اسے ہر کلمے کے بدلے ستر ہزار نیکیاں ملیں گی اور ان میں سے ہر نیکی دس گناہ ہوگی اور اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے یہاں اسے ملے گا نزور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خرج کا کیا ثواب ہوگا آپ نے فرمایا خرج کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خرج کا ثواب تو سات سو گناہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری سمجھ تو تھوڑی ہے یہ ثواب تو اس وقت ملتا ہے جب آدمی خود اپنے گھر ٹھہرا ہوا ہو اور لڑائی میں نہ گیا ہو اور دوسروں پر خرج کیا ہو جب آدمی خود لڑائی میں جا کر خرج کرتا ہے تو اللہ نے ان کے لئے اپنی رحمت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن تک بندوں کا علم پہنچ نہیں سکتا اور نوہ بندے ان کی خوبی بیان کر سکتے ہیں یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی غالبا کر رہتی ہے حیسمی کی ربایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو امامہ حضرت ابن عمر بن آس حضرت جابر اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ بھیج دے اور خود اپنے گھر ٹھہرا رہے تو اسے ہر درہم کے بدلے سات سو درہم کا ثواب ملے گا اور جو خود اللہ کے راستے میں لڑائی کیلئے جائے اور اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرے تو اس کو ہر درہم کے بدلے سات لاکھ درہم کا ثواب ملے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے اور اللہ بڑھاتا ہے اور جس کے لئے چاہے فروایت کی روایت ہے یہ اور پہلے صفحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لئے تنغیب دینے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عباس حضرت سعد بن عبادہ حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت آسم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا کتنا خرچ کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خرچ کرنے کے باب میں یہ قصے اور تفصیل سے آئیں گے اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ نکلنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ عجر نہ ملے گا لوگوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور اس آدمی سے کہا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو شاید تم اپنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں سکے ہو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ دنیا کا کچھ سامان حاصل کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا اسے کوئی عجر نہیں ملے گا لوگوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور اس آدمی سے کہا جاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اس نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد میں اس نیت سے جانا چاہتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی عجر نہیں ملے گا یہ ترغیب کی روایت ہے یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی لڑائی میں شریک ہو کر ثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں میں شہرت بھی تو اسے کیا ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا اس آدمی نے اپنا سوال تین بار دور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے یہی جواب دیتے رہے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لئے کیا گیا ہو ترغیب کی روایت ہے حضرت آسم بن عمر بن قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے ایک پردیسی آدمی رہتا تھا اسے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے لوگ اسے عزمان کہتے تھے جب بھی اس کا ذکر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تو دوزخ والوں میں سے ہے بہت کی لڑائی کے دن اس نے خوبزور شور سے لڑائی کی اور اس نے اکیلے ہی سات آٹھ مشرکوں کو قتل کر ڈالا اور وہ تھا بھی بڑا لڑاکا اور بہادر آخر وہ زخموں سے نڈھال ہو گیا تو اسے بنو زفر کے محلے میں اٹھا کر لائیا گیا تو بہت سے مسلمان اسے کہنے لگے اے قزمان آج تو تم بڑی بہادری سے لڑے ہو تمہیں خوشخبری ہو اس نے کہا مجھے کس چیز کی خوشخبری ہو اللہ کی قسم میں نے تو صرف اپنی قوم کے نام کیلئے لڑائی لڑی ہے اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا چنانچہ جب اس کے زخموں کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اسے خودکشی کر لی بدایہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسا آدمی بتاؤ جو جنت میں تو جائے گا لیکن اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی جب لوگ اس کے بارے میں نہ جاننے کی بات کرتے تو ان سے پوچھتے کہ وہ کون ہے تو وہ فرماتے کہ بنو عبدالعشحل کے اسیرم ہیں جن کا نام عمر بن ثابت بن وخش ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمود بن لبید سے پوچھا کہ حضرت اسیرم کا کیا قصہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی قوم ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھی لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتے اور خود کے لڑائی کے دن ایک دم ان کے دل میں اسلام لانے کی سوچ پیدا ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی تلوار لے کر چل پڑے اور ایک کنارے سے مجمع میں جا کر لڑائی شروع کر دی یہاں تک کی زخم اس نے ڈھال ہو کر گل پڑے لڑائی کے بعد قبیلہ بنو عبدالعشحل کے لوگ لڑائی کے میدان میں شہید ہونے والے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگے تو ان کی نگاہ حضرت اسیرم پر پڑی تو وہ کہنے لگے اللہ کے قسم یہ تو اسیرم ہے یہ یہاں کیسے آگئے ہم تو ان کو مدینہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور یہ تو ہمیشہ اسلام کی اس بات کا انکار کیا کرتے تھے تو ان لوگوں نے حضرت اسیرم سے پوچھا اے عمر آپ یہاں کیسے آئے اپنی قوم کی ہمدردی میں یا اسلام کے شوق میں انہوں نے کہا نہیں اسلام کے شوق میں میں اللہ اور اس کے حصول پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا پھر میں اپنی تلوار پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا اور میں نے لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں اتنا زخمی ہو گیا اتنا کہنے کی تھوڑی دیر بعد ہی ان کے ہاتھوں میں حضرت اسیرم کا انتقال ہو گیا ان لوگوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سارا واقعہ ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت والوں میں سے ہیں لہٰذا انہیں اسلام لانے کے بعد ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا بدایہ، اسابہ، کنز، مجمع کی روایت ہے یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن اقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے زمانے میں سود پر قرض دیا ہوا تھا وہ اسلام لانے کے لئے تیار تو ہو گئے تھے لیکن سود کا مال وصول کرنے سے پہلے مسلمان ہونا نہیں چاہتے تھے عہد کے لڑائی کے دن وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میرے چچرے بھائی کہاں ہیں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس وقت عہد میں ہیں انہوں نے کہا عہد میں وہ زرہ پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر اپنے چچرے بھائیوں کی طرف چل پڑے جب مسلمانوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے عمر ہم سے پرے رہو انہوں نے کہا میں تو ایمان لا چکا ہوں اس کے بعد انہوں نے کافروں سے خوبزور سے لڑائی کی یہاں تک کی زخمی ہو گئے پھر ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر والوں کے پاس پہنچایا گیا وہاں ان کے پاس حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ ان سے پوچھو کی اہد کے لڑائی میں اپنی قوم کی حمایت میں شریک ہوئے تھے یا اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصے میں آ کر انہوں نے کہا نہیں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصے میں آ کر اہد کے لڑائی میں شریک ہوا تھا اس کے بعد ان کا اندقال ہو گیا اور یہ جنت میں داخل ہو گئے حالانکہ ان کو اللہ کے لیے ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا اسابہ اور بے حقیق روایت ہے یہ حضرت شداد بن حاد فرماتے ہیں کہ ایک دہاتی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ پر ایمان لیا اور آپ کی پوری طرح پیروی کی چنانچہ اس نے کہا کہ میں بھی حجرت کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا جب خیبر کے لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت کا مال ملا تو آپ نے اسے صحابہ میں بانٹ دیا آپ نے اس غنیمت کے مال میں سے اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دے دیا وہ اس وقت اپنے ساتھیوں کے جانبر چرانے گیا ہوا تھا جب وہ واپس آیا تو ساتھیوں نے اس کا حصہ دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے ساتھیوں نے کہا یہ تمہارا وہ حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے دیا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ارز کیا میں نے اس مال کے لئے تو آپ کی پیروی نہیں کی تھی میں نے آپ کی پیروی اس لئے کی تھی تاکہ مجھے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں تیر لگے اور میں مر جاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری نیت سچی ہے تو اللہ اسے ضرور پورا فرما دیں گے پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن سے لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے یہ دیہاتی بھی لڑائی میں شریک ہوئے کی خدمت میں لایا گیا اور جہاں اس نے اشارہ کر کے بتایا تھا وہاں ہی اسے تیر لگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی ہے صحابہ نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس کی نیت سچی تھی اس لئے اللہ نے پوری کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے جبے میں کفن دیا اور اس کا جنازہ آگے رکھ کر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں اس کے لئے دعا کرتے ہوئے آپ کے یہ لفظ ذرا اوچھی آواز سے سنے گئے کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا تھا اور اب یہ شہید ہو گیا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں بدایہ اور حاکم کی دیوائے تھے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کالے رنگ کا آدمی ہوں میرا چہرہ بدصورت ہے اور میرے پاس مال بھی کچھ نہیں ہے اگر میں ان کو فار سے لڑتے ہوئے مر جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سن کر وہ آگے بڑھا اور کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے وہ شہید ہو چکے تھے تو آپ نے فرمایا اب تو اللہ نے تمہارا چہرہ خوبصورت بنا دیا ہے اور تمہیں خوشبودار بنا دیا ہے اور تمہارا مال زیادہ کر دیا ہے اور فرمایا کہ میں نے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں میں سے اس کی دو بیویاں دیکھی ہیں جو اس کے جسم اور اس کے جبے کے بیچ داخل ہونے کے لئے جھگڑ رہی ہیں بدایہ اور ترغیب کی روایت ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ کپڑے پہن کر اور ہتھیار لگا کر میرے پاس آ جاؤ چنانچہ میں تیار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک فوج کا امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں اللہ تمہیں سلامت بھی رکھے گا اور تمہیں غنیمت کا مال بھی دے گا اور میں بھی اس مال میں سے تمہیں اچھا مال دوں گا اس پر میں نے کہا میں تو مال کی وجہ سے اسلام نہیں لیا بلکہ مسلمان بننے کے شوق میں میں نے اسلام کو قبول کیا آپ نے فرمایا اے عمر بھلے آدمی کے لیے اچھا مال بہترین چیز ہے اس آبا کی روایت ہے تبرانی نے عوصت اور کبیر میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ لفظ ہیں کہ میں تو دو وجہ سے اسلام لائیا ہوں ایک تو مجھے مسلمان بننے کا شوق تھا اور دوسرا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اچھا مال بھلے آدمی کے لیے بہترین چیز ہے مجمع کی روایت ہے حضرت ابو البختری تائی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مختار بن ابی عبید کے باپ حضرت ابو المختار کے پاس کوفہ میں جسر ابی عبید پر جمع تھے جہاں حضرت ابو عبید سقفی رحمت اللہ علیہ تیرہ ہجری میں اپنے لشکر سمیت شہید ہوئے تھے اور حضرت ابو عبید کی فوج کے تمام آدمی شہید کر دیئے گئے تھے صرف دو یا تین آدمی بچے تھے انہوں نے اپنی تلواریں لے کر اس زور سے دشمن پر حملہ کیا کہ ان کی صفیں چیر کر باہر نکل آئے اور یوں بچ گئے پھر یہ تینوں مدینہ آئے ایک بار یہ تینوں لوگ ان شہید ہونے والوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا ہم ان کے بارے میں استغفار کر رہے تھے اور ان کے لئے دعا کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تو تم نے ان کے بارے میں جو کہا تھا مجھے بتا دو ورنہ میں سخت سزا دوں گا انہوں نے کہا ہم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ شہید ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد اور جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ کے نبی کے علاوہ اور کسی بھی مرنے والے کو اللہ کے یہاں کیا ملا ہے اسے کوئی بھی زندہ انسان نہیں جانتا البتہ اللہ کے نبی کے بارے میں یقیناً معلوم ہے کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے ہیں اس ذات کے قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس ذات کے قسم جس نے حق اور ہدایت دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہ ہوگی کوئی آدمی دکھاوے اور شہرت کے وجہ سے لڑتا ہے کوئی آدمی قوم غیرت کے وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے اور کوئی مال لینے کے لیے اور ان تمام لڑنے والوں کو اللہ کے یہاں وہی ملے گا جو ان کے دلوں میں ہے کنزل عمال کی روایت ہے یہ حضرت مالک بن عوض بن حدثان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگوں نے ایک فوج کا ذکر کیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی ہم میں سے کسی نے تو یہ کہا کہ یہ سب اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے اللہ ان کو ضرور عجر اور ثواب دیں گے اور کسی نے یہ کہا کہ اللہ ان کو قیامت کے دن اسی نیت پر اٹھائیں گے جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ ان کو اسی نیت پر اٹھائیں گے جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے کیونکہ کوئی آدمی تو دکھاوے اور شہرت کیلئے لڑتا ہے اور کوئی دنیا لینے کیلئے لڑتا ہے اور کسی کو لڑائی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے اس لئے وہ مجبور ہو کر لڑتا ہے اور کوئی اللہ سے ثواب لینے کیلئے لڑتا ہے اور ہر طرح کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے یہ ثواب کیلئے لڑنے والے ہی شہید ہیں لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا ہاں اتنی بات مجھے ضرور معلوم ہے کہ اس قبر والے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں شہیدوں کا ذکر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تم شہید کسے سمجھتے ہو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین ان للائیوں میں جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں وہ سب شہید ہیں اس پر آپ نے فرمایا پھر تو تمہارے شہید بہت ہو جائیں گے میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں بہادری اور بزدری لوگوں کی فطری چیزیں ہیں اللہ جس کی طبیعت جیسی چاہیں بنا دیں بہادر آدمی تو جذبے سے لڑتا ہے اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور بزدل آدمی اپنی بی بی کی وجہ سے لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتا ہے اور شہید وہ ہے جو اللہ سے عجر اور ثواب لینے کی نیت سے اپنی جان پیش کرے اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان بچے رہیں کنزل امال کی روایت ہے حضرت زمام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی ماں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمام لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ میرے مخالف لوگ مجھے صلح کی دعوت دے رہے ہیں تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کیلئے نکلے تھے تو پھر تمہیں اسی حق بات پر جان دے دینی چاہیے اور اگر تم دنیا لینے کیلئے نکلے تھے تو پھر نہ تمہارے زندہ رہ جانے میں خیر ہے اور نہ مر جانے میں کنز کی روایت ہے جہاد کے لئے اللہ کے راستے میں نکل کر امیر کا حکم ماننا حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فوج میں بھیجا اور رضی سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا چنانچہ ہم لوگ روانہ ہوگا اور ایک منزل پر پڑھاؤ ڈالا ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اپنی سوالی کی ذہن کسی میں نے اس سے کہا تم کہاں جانا چاہتے ہو اس نے کہاں میں چارہ لانا چاہتا ہوں میں نے اس سے کہا جب تک ہم اپنے امیر سے پوچھ نہ لیں تم ایسا نہ کرو چنانچہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے شاید حضرت ابو موسیٰ فوج کے کسی ایک حصے کے امیر ہوں گے ہم نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا شاید تم اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہو اس آدمی نے کہا نہیں حضرت ابو موسیٰ نے کہا دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا نہیں تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تم جاؤ اور ہدایت والی راستے پر چلو چنانچہ وہ آدمی چلا گیا اور کافی رات گزا کر واپس آیا تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا شاید تم اپنے گھر والوں کے پاس گئے تھے اس نے کہا نہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا ہاں میں گیا تھا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو آگ میں چل کر اپنے گھر گیا اور وہاں جتنی دیر بیٹھا رہا تو آگ میں بیٹھا رہا اور آگ میں چل کر واپس آیا اس لئے اب تو نئے سریز سے عمل کر تاکہ تیرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے کنز کی روایت ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اکٹھے مل کر رہنا حضرت ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب کسی منزل پر پڑاو ڈالا کرتے تھے تو بکھر جائے کرتے تھے اور گھاٹیوں اور وادیوں میں پھیل جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے اس فرمان کے بعد مسلمان جہاں بھی ٹھہرتے ہیں اکٹھے ہو کر مل جل کر رہتے ہیں ترقیب کی روایت ہے بہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صحابہ اتنے قریب قریب رہنے لگے کہ یوں کہا جانے لگا کہ اگر ان مسلمانوں پر ایک چادر ڈالی جائے تو وہ ان سب پر ہی آ جائے گی بہقی اور کنز کی روایت ہے حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلا لڑائی میں گیا ایک جگہ ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا لوگ بکھر گئے جس سے لوگوں کے لئے ٹھہرنے کی جگہ تنگ پڑ گئی اور راستے بند ہو گئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا جو لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ جس نے ٹھہرنے کی جگہ تنگ کی یا راستہ بند کیا اس کا کوئی جہاد نہیں یعنی اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا بہقی اور مشکات کی روایت ہے اللہ کے راستے میں نکل کر پہرا دینا حضرت سہل بن حنزلیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حنین کی لڑائی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور خوب زیادہ چلے یہاں تک کی دوپہر ہو گئی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی تو ایک سوار نے حاضر ہو کر عرص کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگوں کے آگے چلا یہاں تک کی فلا پہاڑ پر چڑھ گیا تو میں نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن اپنے باپ کے پانی لانے والے اونٹ اور اپنی عورتیں اور جانور اور بکریاں لے کر سارے کے سارے ہنین میں اکٹے ہو چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اگر اللہ نے چاہا یہ سب کچھ کل مسلمانوں کا مال غنیمت بن جائے گا پھر آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا حضرت انس بن ابی مرصد غنوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں پہرہ دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوار ہو جاؤ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ نے ان سے فرمایا سامنے اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤ اور اس گھاٹی کی سب سے اوچی جگہ پہنچاؤ وہاں پہرہ دینا اور خوب ہوشیار ہو کر رہنا کہیں دشمن آج رات تمہیں دھوکہ دے کر تمہاری طرف سے نہ آ جائے جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے جگہ پر تشریف لے گئے اور دو رکعات نماز پڑی پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں اپنے سوار کا کچھ پتہ چلا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں پھر نماز کی اقامت ہوئی اور نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گھاٹی کی طرف رہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمای تو فرمایا تمہیں خوش خبری ہو تمہارا سوار آ گیا ہے ہم لوگوں نے گھاٹی کے پیڑوں کے بیچ دیکھنا شروع کیا تو وہ سوار آ رہا تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں کل یہاں سے چلا اور چلتے چلتے اس گھاٹی کی سب سے اوچھی جگہ پہنچ گیا جہاں جانے کا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا میں رات بھر وہاں پہرہ دیتا رہا صبح کو میں نے دونوں گھاٹیوں کے طرف جھانک کر غور سے دیکھا مجھے کوئی نظر نہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار سے پوچھا کیا تم رات کو کسی وقت اپنی سواری سے نیچے اترے ہو اس نے کہا نہیں صرف نماز پڑھنے اور قضاء حاجت کرنے کے لئے اترا تھا آپ نے فرمایا تم نے آج رات پہرہ دے کر اللہ کی مہربانی کسے اپنے لئے جنت واجب کر لی پہرے کے اس عمل کے بعد اگر تم کوئی بھی نفلی عمل نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے اس پہرے سے تمہیں بہت سواب ملا ہے بے حقی اور منتخب کی روایت ہے یہ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف رکھتے تھے آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے اس کو خیر یعنی بھلائی کا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک آدمی نے کہا جی ہاں ایک رات میں نے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پر مٹی ڈالی پھر فرمایا تمہارے ساتھی تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ تم دوزخ والوں میں سے ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم لوگوں کے برے عمل کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ تم فطرت والے اسلامی عملوں کے بارے میں پوچھا کرو حیثمی کی روایت ہے حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے اسے کوئی نیک عمل کرتے دیکھا ہے پھر آگے پوری حدیث بیان کی ہے کنزل اقمال کی روایت ہے حضرت ابن عائز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ بدکار آدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر معلوم کیا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے آگے پچھلی حدیث کی طرح مضبون بیان کیا ہے مشکات کی روایت ہے پیچھے سخت سردی سہن کرنے کے باب میں حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا میں اس کے لئے ایسی دعا کروں گا جو اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی ایک انساری نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرہ دوں گا آپ نے فرمایا تم کون ہو اس نے کہا فلان آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ اس لئے وہ انساری قریب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی جب میں نے وہ دعا سنی تو میں نے کہا میں بھی تیار ہوں آپ نے فرمایا تم کون ہو میں نے کہا ابو ریحانہ آپ نے میرے لئے بھی دعا فرمائی لیکن میرے ساتھی سے کم پھر آپ نے فرمایا جو آگ اللہ کے راستے میں پہرہ دے اس آگ پر آگ حرام کر دی گئی ہے امام احمد نسائی تبرانی اور بحقی کی روایت ہے یہ اور اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھنے کے باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا ایک مہاجری اور ایک انساری نے اپنے آپ کو پہرے کے لئے پیش کیا اور انہیں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہرہ دیں گے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس گھاٹی کے سرے پر چلے جاؤ یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر تھے اس کے بعد آگے کی حدیث ذکر کی ہے ابن حساق وغیرہ کی حدیث ہے جہاد کے لئے اللہ کے راستے میں نکل کر بیماریاں برداش کرنا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یہ فضیلت سن کر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں تو اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو عبی بن قعب کے جسم پر ایسا بخار چڑھا دے جو تیری ملاقات کے وقت تک یعنی موت تک چڑھا رہے یعنی ساری زندگی بخار چڑھا رہے لیکن بخار اتنا کم ہو کہ ان کو نماز روزے حج عمرہ اور تیرے راستے میں جہاد سے نہ روکے تو ان کو اسی وقت بخار چڑھ گیا جو مرتے دم تک چڑھا رہا اترا ہی نہیں اور وہ اس بخار کی حالت میں ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے روزے رکھا کرتے تھے اور حج عمرے کیا کرتے تھے اور لڑائی کے سفر میں جایا کرتے تھے ابنِ اساکر کی روایت ہے یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ یہ بیماریاں جو ہمارے اوپر آتی ہیں ہمیں ان کے بدلے میں کیا ملے گا آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کو مٹانے والی ہیں اس پر حضرت ابوئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا چاہے وہ بیماری بہت تھوڑی ہو آپ نے فرمایا ہاں چاہے وہ کانٹا لگنا ہی ہو یا اس سے بھی کم درجے کی تکلیف ہو تو حضرت ابوئی نے اپنے لئے یہ دعا مانگی کہ ان کو ایسا بخار چڑھے جو ان کو موت تک نہ چھوڑے ہمیشہ چڑھا ہی رہے لیکن ان کو حج عمرہ اور اللہ کے راستے میں جہاد اور نماز باجماد سے بھی نہ روکے ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور موت تک ان کی یہ حالت رہی کہ جو انسان بھی انہیں ہاتھ لگاتا وہ بخار کی حرارت محسوس کرتا کنز اسابہ اور ہلیہ کی روایت ہے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے راستے میں نیزے یا کسی اور چیز سے گائل ہونا حضرت جندب بن صفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگی جس سے آپ کی انگلی مبارک خون سے بھر گئی آپ نے یہ شیر پڑھا دو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون سے بھر گئی ہے اور تجھے جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کے راستے میں ہی آئی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سختیوں اور تکلیفوں کے پرداشت کرنے کے باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ اہد کی لڑائی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ربائی دانت شہید ہو گیا تھا اور آپ کا مبارک سر گھائل ہو گیا تھا آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور پیچھے اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اہد کی لڑائی کا ذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے پھر تفصیل سے بیان کرتے آگے اور حدیث بھی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روبائی دانت شہید ہو چکا ہے اور آپ کا مبارک چہرہ گھائل ہے اور خود کی دو کڑیاں آپ کے مبارک گال میں گز گئی ہیں آپ نے فرمایا اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے آگے اور حدیث بھی ہے جس میں یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر حضرت طلحہ کے پاس آئے وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تلوار اور تیر کے ستر سے زیادہ گھاؤ تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی ہم نے ان کی دیکھ بھال کی حضرت ابراہیم بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اوہد کی لڑائی کے دن اکیز گھاؤ آئے تھے اور ان کا ایک پاؤں بھی گھائل ہوگا تھا جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلا کرتے تھے منتخب کی روایت ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشرکوں سے جو سب سے پہلی لڑائی لڑی میں اس میں شریک نہیں ہو چکا اب آگے اگر اللہ نے مجھے مشرکوں سے لڑائی میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں اہود کی لڑائی کے دن جب مسلمانوں کو ہار ہونے لگی تو انہوں نے کہا اے اللہ صحابہ نے جو کچھ کیا میں تجھ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں اور مشرکوں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس سے الگ ہونا ظاہر کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے تو سامنے حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالی ان کو آتے ہوئے ملے کہا اے سعاد بن معاذ میرے باپ نظر کے رب کی خسم اہود پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کے خوشبو آ رہی ہے حضرت سعاد نے بات میں یہ قصہ بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو کر دکھایا اور جس بہادری سے وہ لڑے وہ میں نہ کر سکا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے جسم پر تلوار اور نیزے کے اور تیر کے اسی سے زیادہ گھاؤ پائے ہم نے دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور مشرکوں نے ان کے کان ناک وغیرہ بھی کاٹ رکھے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکا صرف ان کی بہن نے ان کو ان کے ہاتھ کے پوروں سے پہچانا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ آیت حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں اتری ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھایا جس بات کا اہد کیا تھا اللہ سے ترغیب کی روایت ہے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نظر جن کے نام پر میرا نام انس رکھا گیا وہ بدر کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے اور یہ شریک نہ ہو نہ ان پر بڑا بوجھ تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی لڑائی ہوئی ہے اور میں اس میں شریک نہ ہو سکا اگر آگے اللہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی لڑائی میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے علاوہ کچھ اور کہنے کی ان کی ہمت نہ ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہد کی لڑائی میں شریک ہوئے لڑائی کے دوران ان کو حضرت سعاد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آتے ہوئے ملے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے ابو عمر تم کہاں ہو واہ واہ جنت کی خوشبودار ہوا کیا ہی امدہ ہے جو مجھے اہد کے پیچھے سے آ رہی ہے پھر انہوں نے کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے جسم میں تلوار اور نیزے اور تیر کے اسی سے زیادہ گھاؤ پائے گئے ان کی بہن میری پھپی ربیعہ بن دن نظر فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو صرف ان کے پوروں ہی سے پہچان سکی اس پر یہ آیت اتری کہ ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھایا جس بات کا اہد کیا تھا اللہ سے پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا زمہ اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا اور بدلہ نہیں ذرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ یہ آیت حضرت انس بن نظر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے بدائیہ کنز اور ہیلیہ کی دوائے تھے یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ گیا تھا لڑائی کے بعد ہم نے جعفر بن ابو طالب کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے ان کو شہیدوں میں پایا اور ہم نے ان کے جسم میں تلوار اور تیر کے نبے سے زیادہ گھاؤ پائے اور ان کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی گھاؤ ان کی پیٹ پر نہیں تھا بلکہ سارے گھاؤ ان کے اگلے حصے میں تھے بدائیہ، اسابہ اور ہیلیہ کی روایت ہے یہ حضرت عمر بن شرحبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کے لڑائی کے دن حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو ان کا خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے ہائے کمر ٹوٹ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت سعید کی حالت دیکھ کر کہا کنز کی روایت ہے یہ حضرت سعید بن عبید سخفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف کی لڑائی کے دن میں نے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو ابو یعلا کے باغ میں دیکھا کہ بیٹے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں میں نے ان کو تیر مارا جو ان کی آنکھ میں لگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں زائع ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں جس سے تمہاری آنکھ تمہیں واپس مل جائے اور اگر تم چاہو تو تم صبر کر لو اور تمہیں جنت مل جائے حضرت ابو سفیان نے عرض کیا مجھے تو جنت چاہیے آنکھ نہیں چاہیے کنز کی روایت ہے یہ حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے دن ان کی آنکھ گائل ہو گئی اور آنکھ کی پتلی ان کے گال پر لٹک گئی لوگوں نے اسے کاٹنا چاہا آگے پوری حدیث بیان کی جو کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید غیبی کے باب میں آئے گی انشاءاللہ بغوی اور ابو یالہ کے لواے تھے یہ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر لوگ عمیہ بن خلف کے پاس جمع ہو گئے ہم بھی ان کے پاس گئے میں نے دیکھا کہ اس کی زرہ کا ایک ٹکڑا اس کی بغل کے نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے میں نے اس پر تلوار زور سے ماری بدر کی لڑائی کے دن مجھے ایک تیر لگا جس سے میری آنکھ پھوٹ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھوک مبارک لگایا اور میری آنکھ کے لئے ٹھیک ہونے کی دعا فرمائی اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ رہی حیسمی کی روایت ہے پیچھے یہیہ بن عبد الحمید کی حدیث گزر چکی ہے کہ ان کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی چھاتی میں ایک تیر لگا اور حضرت ابو السائب رضی اللہ عنہ کی حدیث دعوت اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کے پرداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے کہ بنی عبدالعشحل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بائی اہود کے لڑائی میں شریک ہوئے ہم دونوں وہاں سے غائل ہو کر واپس ہوئے پھر آگے حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس سوار ہونے کے لئے کوئی سواری نہیں تھی اور ہم دونوں بھائی بہت غائل اور بیمار تھے بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دئیے میں اپنے بھائی سے کم غائل تھا جب چلتے چلتے میرا بھائی حمد ہار جاتا تھا تو میں کچھ دیر کے لئے اسے اٹھا لیتا پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب سے لڑائی کے دن اپنے آپ کو باغ والوں پر پھیک دیا مسیلمہ کے ساتھی ایک باغ میں داخل ہو گئے تھے اور اندر سے انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا باغ کے چاروں طرف دیوار تھی حضرت برا اس دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے چنانچہ اندر جا کر انہوں نے اکیلے ہی لڑنا شروع کیا اور اتنے زور سے حملہ کیا کہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا انہیں تیر اور تلوار کے اسی سے زیادہ گاؤ آ چکے تھے پھر ان کو اٹھا کر علاج کے لیے ان کی قیامگاہ پر پہنچایا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری اور علاج کے لیے ایک مہینہ ان کے پاس ٹہرے رہے اس آبا کی ربائت ہے حضرت اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بہائی ملک عراق میں ہر ایک جگہ پر دشمن کے قلعے کے پاس تھے دشمن کے آدمی گرم زنجیروں میں آنکڑے باندھ کر پھیک رہے تھے مسلمانوں میں سے جو آدمی اس آنکڑے میں پھس جاتا اسے وہ اپنی طرف کھیچ رہے تھے انہوں نے حضرت انس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا انہیں آنکڑے میں پھسا لیا تو حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور دیوار کی طرف دیکھتے رہے جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے ہاتھ سے اس زنجیر کو پکڑ لیا اور جب تک اس آنکڑے کی پیچھے والی رسینہ کٹ لی اس وقت تک اس گرم زنجیر کو ہاتھ سے پکڑے رکھا اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو ہاتھوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور گوشت جل کر ختم ہو چکا تھا اس طرح اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بچا لیا اس آبا کی روایت ہے یہ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک آنکڑہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر آگرہ جس میں وہ پھز گئے دشمن نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کھیچنا شروع کیا یہاں تک کی ان کو زمین سے اٹھا لیا ان کے بھائی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ دشمن سے لڑ رہے تھے تو ان کو لوگوں نے آ کر کہا کہ اپنے بھائی کو بچا لو وہ دولتے ہوئے آئے اور دیوار پر کوت کر چڑ گئے پھر اپنے ہاتھ سے اس گرم زنجیر کو پکڑ لیا وہ زنجیر گھوم رہی تھی زنجیر کو پکڑ کر اسے کھیچتے رہے اور گرم زنجیر کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی کھال اور گوشت چلنے لگا اور پھر ان کے ہاتھوں سے دھوا نکلتا رہا یہاں تک کی انہوں نے زنجیر کی رسی کاٹ ڈالی پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے حیثمی کی روایت ہے یہ شہادت کی تمنا اور اس کے لئے دعا کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر کچھ مومن ایسے نہ ہوتے جن کو میرے سے پیچھے رہ جانا بلکل پسند نہیں ہے اور میرے پاس اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں جن پر میں ان کو سوار کرا کر ہر سفر میں ساتھ لے جاؤں تو میں اللہ کے راستے میں لڑائی کیلئے جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہتا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری یہ دلی آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے شہید کیا جائے یہ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اللہ اس کی زمانت لیتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نکلنا صرف میرے راستے میں جہاد کرنے اور مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسولوں کی تصدیخ کی وجہ سے ہو تو یہ میرے ذمہ ہے کہ یا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا یا اسے عجر سواب اور مال غنیمت دے کر اس کے اس گھر کو واپس کروں گا جس میں سے اب نکل کر آیا ہے وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو زخم بھی مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگتا ہے قیامت کے دن وہ گھاؤ اس حالت میں ہوگا جو حالت گھائل ہونے کے وقت تھی اس کا رنگ تو خون والا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک والی ہوگی وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر میرا انہیں مدینہ چھوڑ کر لڑائی میں جانا بوجھ نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہتا لیکن کیا کروں نہ تو میرے پاس ان کو سواری دینے کی گنجائش ہے اور نہ اس کی ان کے پاس گنجائش ہے اور نہ اس کی ان کے پاس گنجائش ہے اور میرے سے پیچھے رہ جانے والے پر انہیں بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ میری دلی آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے مسلم اور کنزل امال کی ربائیت ہے یہ حضرت قیز بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور بیان میں یہ بات کہی کہ جنتِ ادن میں ایک محل ہے جس کے پانچ سو دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پانچ ہزار ہرن جیسی آنکھوں والی ہو رہے ہیں اس میں صرف تین قسم کے آدمی داخل ہوں گے ایک تو نبی داخل ہوگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے قبر والے آپ کو مبارک پھر فرمایا یا صدیخ داخل ہوگا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے ابوبکر تمہیں مبارک ہو پھر فرمایا یا شہید داخل ہوگا پھر اپنی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عمر تمہیں شہادت کا درجہ کہاں مل سکتا ہے پھر فرمایا جس اللہ نے مجھے مکہ سے نکال کر مدینہ کی حجرت کی سعادت نصیب فرمائی یہ اس بات کی قدرت تکتہ ہے کہ شہادت کو کھینچ کر میرے پاس لے آئے کنزل ام مال کی روایت ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس بہت برے انسان کے ہاتھوں آپ کو شہادت نصیب فرمائی جو کی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا مجموع زوایت کی روایت ہے یہ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت نصیب فرما حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت نصیب فرما میں نے کہا یہ ان دونوں باتوں کا جمع ہونا کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ چاہے گا تو ایسے کر دے گا فتح الباری کی روایت ہے یہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے ان سے اہد کی لڑائی کے دن کہا کیا تم اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہو اس پر وہ دونوں ایک کونے میں گئے اور پہلے حضرت سعید نے یہ دعا مانگی اے میرے رب کل کو جب میں دشمن سے لڑنے جاؤں میرے مقابلے میں ایسے بحادر کو مقرر فرما جو سخت حملے والا اور بہت غصے والا ہو میں اس پر زوردار حملہ کروں اور وہ مجھ پر سخت حملہ کرے پھر مجھے اس پر فتح دے یہاں تک کہ میں اسے قتل کر کے اس کا مال غنیمت لے لوں حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا پھر انہوں نے یہ دعا مانگی اے اللہ کل کو لڑائی کے میدان میں ایک سخت بحادر سے مرا مقابلہ کرا جو بہت غصے والا اور سخت حملے والا ہو میں اس پر تیری وجہ سے زوردار حملہ کروں اور وہ مجھ پر زوردار حملہ کرے پھر وہ مجھے پکڑ کر میرے ناک اور کان کاٹ دے پھر کل جب تیرے حضور میں میری پیشی ہو تو تو کہے کہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے تو میں کہوں تیری اور تیرے رسول کی وجہ سے پھر تو کہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی چنانچہ میں نے دن کے آخری حصے میں یعنی شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان ایک دھاگے میں پیروے ہوئے ہیں حیسمی، اسابہ، استعاب، بہقی اور ہیلیا کی روایت ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے دو پرانی چادروں والے ایسے ہیں کہ ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیں اور ان لوگوں میں سے ایک حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں جب تستر کی لڑائی کے دن مسلمانوں کو ہار ہونے لگی تو لوگوں نے کہا اے برا اللہ کو قسم دے کر فتح کے دعا کرو پھر جب حضرت برا نے کہا اے میرے رب میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ تُو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کو فتح دلا دے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ انسی دن شہید ہو گئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کنزل امال اور عصابہ کی روایت ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود بھی کمزور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو کمزور سمجھتے ہیں ان کے پاس اڑھنے کے لیے صرف دو پرانی چادریں ہوتی ہیں لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیں اور ان لوگوں میں سے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے حضرت برا کا مشرکوں کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اس دن مشرکوں نے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا تھا تو مسلمانوں نے کہا اے برا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ آپ کی قسم کو ضرور پورا کر دیں گے اس لیے آج مسلمانوں کو ہار سے بچانے اور فتح دلوانے کے لیے آپ اپنے رب سے پر قسم کھائیں تو حضرت برا نے کہا اے میرے رب میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تُو دشمن کے کندے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اس دن مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور اس کے بعد پھر سوس شہر کے پل پر مسلمانوں کا مشرکوں سے مقابلہ ہوا مشرکوں نے اس دن بھی مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا اس پر مسلمانوں نے حضرت برا سے کہا اے برا آپ اپنے رب پر قسم کھائیں انہوں نے کہا اے میرے رب میں تجھے اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ تُو دشمن کے کندے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح ہوئی اور حضرت برا خود شہید ہو گئے حاکم اور ہیلیہ کی روایت ہے یہ حضرت حمید بن عبد الرحمن ہمیری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہممہ تھا یا ہممہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسفہان کے شہاد میں شریک ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہممہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تیری ملاقات کو یعنی مرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اے اللہ اگر وہ اپنے اس دعویٰ میں سچا ہے تو تُو اس کی سچائی کی وجہ سے اسے اس کی حمد اور طاقت اتا فرما کہ وہ خوشی خوشی تیرے راستے میں شہادت کو گلے لگا لے اور اگر وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے تو چاہے وہ اسے پسند نہ کرے لیکن تُو اسے اپنے راستے کی موت دے آگے حدیث اور بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اس دن شہید ہو گئے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ شہید ہیں اس سابق کی روایت ہے امام احمد کی اس روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت حممہ کی دعا میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ حممہ تیری ملاقات یعنی تیرے راستے کی موت کو ناغوار سمجھتا ہے تو چاہیے ناغوار سمجھے تو اسے اپنے راستے کی موت دے دے اے اللہ حممہ اپنے سفر سے اپنے گھر واپس نہ جا سکے انہیں اسی سفر میں اللہ کے راستے میں موت آگئی حضرت افان روایت کرنے والے کبھی یہ بیان کرتے تھے کہ ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی جس سے وہ اسفحان میں فوت ہو گئے تھے ان کے اندقال کے بعد حضرت ابو موسیٰ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں جو کچھ ہم نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور جہاں تک ہمارا علم ہے اس کے مطابق حضرت غممہ شہید ہی ہیں حیسمی اور منتخب کی روایت ہے یہ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خرموزان ایرانی فوج کا سپہ سالار جو مسلمانوں سے ہار کر حضرت عمر کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا اس سے مشورہ فرمایا کہ میں جہاد کہاں سے شروع کروں فارس سے یا ازربائیجان سے یا اسفہان سے تو حرموز نے کہا کہ فارس اور ازربائیجان تو دو پر ہیں اور اسفہان سر ہے اگر تم ایک پر کار دوگے تو دوسرا کام دیتا رہے گا اور اگر تم سر کار دوگے تو دونوں پر بیکار ہو جائیں گے اس لئے آپ سر سے یعنی اسفہان سے شروع کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے وہاں حضرت نومان بن مقرن رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے جب انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنا گورنر بنانا چاہتا ہوں تو حضرت نومان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال جوا کرنے والا گورنر تو میں بننا نہیں چاہتا ہوں البتہ جان دینے والا عامل گورنر بننے کو تیار ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جان دینے والا عامل بنانا چاہتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اسفہان فوج کا امیر بنا کر بھیجا آگے اور حدیث ذکر کی پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت مغیرہ نے حضرت نومان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے لوگوں پر دشمن کی طرف سے تیزی سے تیر آ رہے ہیں اس لئے آپ دشمن پر جوابی حملہ کر دیں حضرت نومان نے کہا اللہ کے قسم آپ تو بہت سے فضائل و مناقب والے ہیں میں کئی لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا ہوں تو آپ کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب دن کے شروع میں لڑائی شروع نہ فرماتے تو پھر لڑائی کو اور ٹال دیتے یہاں تک کی سورج ڈھل جاتا ہوائیں چل پڑتیں اور مدد اترنے لگتی پھر حضرت نومان نے فرمایا میں اپنے جھنڈے کو تین بار ہلاؤں گا جب پہلی بار ہلاؤں تو ہر آدمی ضرورت وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر لے اور جب دوسری بار ہلاؤں تو ہر آدمی اپنے ہتھیار اور تسمیں وغیرہ کو دیکھ کر ٹھیک کر لے پھر جب تیسری بار ہلاؤں تو تم سب حملہ کر دینا اور کوئی بھی کسی کی طرف متوجہ نہ ہو یہاں تک کہ اگر نومان بھی قتل ہو جائیں تو کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور اب میں اللہ سے دعا کروں گا تم میں سے ہر آدمی اس پر ضرور آمین کہے اس کی میری طرف سے پوری تعقید ہے پھر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ آج نومان کی شہادت کی موت نصیب فرما آج نومان کو شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما اور انہیں فتح دے دے اور اپنا جھنڈا پہلی بار ہلایا تھوڑی دیر کے بعد دوسری بار ہلایا اور تھوڑی دیر کے بعد تیسری بار ہلایا پھر اپنے ذرا پہنی پھر انہوں نے حملہ کر دیا اور سب سے پہلے زخمی ہو کر زمین پر گرے حضرت ماقل فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس گیا لیکن مجھے ان کی تعقید یاد آگئی اس لئے میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا البتہ ان کے پاس ایک نشانی رکھ کر چلا گیا اور جب ہم دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرتے تو اس کے ساتھی ہم سے لڑنا چھوڑ کر اسے اٹھا لے جانے میں لگ جاتے اور دشمن کا سردار ذلحہ زبین اپنے خچر سے بری طرح گرا اور اس کا پیٹ پھڑ گیا اور اللہ نے ان کو ہرا دیا پھر میں حضرت نومان کے پاس آیا ابھی کچھ جان ان میں باقی تھی اور میرے پاس ایک برتن میں پانی تھا جس سے میں نے ان کے چہرے سے مٹی کو دھویا تو انہوں نے فرمایا تم کون ہو میں نے کہا ماقل بن یسار پھر انہوں نے پوچھا مسلمانوں کا کیا ہوا میں نے کہا اللہ نے ان کو فتح دلا دی انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیج دو اور پھر ان کی روح پر وحث کر گئی تبری کی روایت ہے یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نہاون کی لڑائی کا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نومان نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں تشریف لے جاتے اور شروع دن میں لڑائی نہ شروع فرماتے تو پھر جلدی نہ فرماتے بلکہ انتظار فرماتے یہاں تک کی نماز کا وقت ہو جاتا اور ہوایں چلنے لگ پڑتے اور لڑائی اچھی شکل اپنا لیتے تو پھر آپ لڑائی شروع فرماتے میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کی وجہ سے لڑائی شروع نہیں کر رہا ہوں پھر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو آج ایسی فتح سے تھنڈا فرما جس میں اسلام کی عزت ہو اور کافروں کی زلت ہو پھر اس کے بعد مجھے شہادت دے کر اپنے پاس بلالے لوگوں نے لوگوں سے مقاتب ہو کر کہا تم سب آمین کہو اللہ تم سب پر رحم فرمائے ہم سب نے آمین کہی اور ہم سب رو پڑے یہ روایت بھی تبری کی ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلول اتنم اللہ ثانی افقہو قولی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے راستے میں مرنے اور جان دینے کا شوق حضرت سلمان بن بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعاد بن خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے باپ حضرت خیسمہ رضی اللہ عنہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک جائے چونکہ رکنے پر کوئی راضی نہیں ہے اس لئے دونوں قرآن ڈال لو حضرت خیسمہ بن حارس نے اپنے بیٹے سعاد سے کہا اب ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا تو ضروری ہو گیا ہے اس لئے تم اپنی عورتوں کے پاس ٹھہر جاؤ حضرت سعاد نے کہا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں آپ کو اپنے سے آگے رکھتا میں اپنے اس سفر میں شہادت کی امید لگائے ہوئے ہوں چنانچہ دونوں نے قرآن ڈالا جس میں حضرت سعاد کا نام نکل آیا پھر حضرت سعاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر گئے اور عمر بن عبد ود نے ان کو شہید کیا تبری کی روایت ہے یہ حضرت محمد بن علی بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی کے دن قطبہ نے اپنے مقابلے کے لئے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ولید بن عطبہ کے مقابلے کے لئے کھڑے ہوئے یہ دونوں نوجوان برابر کے جوڑ والے تھے روایت کرنے والے نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہتیلی کو زمین کی طرف الڈا کر بتایا کہ اس طرح حضرت علی نے ولید کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا پھر کافروں میں سے شہبہ بن ربیہ باہر نکلا اس کے مقابلے کے لئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے یہ دونوں بھی برابر کے جوڑ والے تھے اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ اونچہ اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت حمزہ نے شہبہ کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا پھر کافروں کی طرف سے عطبہ بن ربیہ کھڑا ہوا اس کے مقابلے کے لئے حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ اٹھے وہ دونوں دو ستونوں کی طرح تھے دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے مگر حضرت عبیدہ نے عطبہ کو اس زور سے تلوار ماری کی اس کا بایاں کندھا لٹک گیا پھر عطبہ نے قریب آ کر حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر تلوار کا وار کیا جس سے ان کی پندلی کٹ گئی یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی دونوں عطبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا اور وہ دونوں حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھپر میں لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹایا اور ان کا سر اپنی ٹانگ پر رکھا اور ان کے چہرے سے دھول صاف کرنے لگے حضرت عبیدہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر ابو طالب مجھے اس حال میں دیکھ لیتے تو وہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شیر کا ان سے زیادہ حق دار ہوں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کہا تھا کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے غافل ہو کر ان کی حفاظت میں آخر دم تک لگے رہیں گے یہاں تک کہ ہم گھائل ہو کر ان کے آس پاس زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے اور ساتھ ہی یہ عرض کیا کیا میں شہید نہیں ہوں آپ نے فرمایا بے شک تم شہید ہو اور میں اس بات میں تمہارا گواہ ہوں پھر حضرت عبیدہ کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وادی سفرہ میں دفن فرمایا اور آپ ان کی قبر میں اترے اور اس سے پہلے آپ کسی اور کی قبر میں نہیں اترے تھے کنزل امال کی روایت ہے حضرت زہری کہتے ہیں کہ عطبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے اور ہر ایک نے اپنے مقابلے کے آدمی کو سخت زخمی کیا یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی دونوں عطبہ پر جھپٹے اور اس کو قتل کیا اور دونوں نے اپنے ساتھی حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے ان کی ٹانگ کٹ چکی تھی ان میں سے گودہ بہ رہا تھا جب وہ حضرت عبیدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو حضرت عبیدہ نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شہید نہیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تم یقینا شہید ہو حضرت عبایدہ نے کہا کہ اگر ابو طالب آج زندہ ہوتے تو وہ یہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شیر کا ان سے زیادہ حق دار ہوں حاکم کی روایہ تھی حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہد کی لڑائی کا دن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہد کی لڑائی کے دن اپنے بھائی سے کہا اے میرے بھائی تم میری ذرا لے لو ان کے بھائی نے کہا میں نہیں لینا چاہتا ہوں جیسے آپ شہید ہونا چاہتے ہیں ایسے ہی میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں اس لئے دونوں نے وہ ذرا چھوک دی حیسمی ابن سعد اور ہلیہ کی روایہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہد کی لڑائی کے دن لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ان کو ہار ہو گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیے گئے لوگوں میں دیکھا لیکن آپ مجھے اس میں نظر نہ آئے تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والے تو نہیں اور آپ مجھے قتل کیے گئے لوگوں میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اس لئے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے کام سے ناراض ہو کر اپنے نبی کو اٹھا لیا ہے اس لئے اب میرے لئے سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ میں دشمن سے لڑنے لگ جاؤں یہاں تک کی جان دے دوں چنانچہ میں نے اپنی تلوار کے میان توڑ دی اور پھر کافروں پر زور سے حملہ کیا تو کافر میرے سامنے سے ہٹ گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ گھرے ہوئے ہیں کنزر امال اور حیسمی کی روایت قبیلہ بنو عدی بن نجار کے حضرت قاسم بن عبد الرحمن بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت انس بن نزر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو یہ دونوں دوسرے مہاجر اور انساری لوگوں کے ساتھ لڑائی سے ہاتھ روک کر پریشان بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت انس بن نزر نے کہا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے اٹھو اور جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی ہے تم بھی اسی پر جان دے دو پھر حضرت انس بن نزر کافروں کی طرف بڑھے اور لڑنا شروع کر دیا آخر کار شہید ہو گئے ہیں بدایہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمار ختمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہد کے لڑائی کے دن حضرت ثابت بن دہداہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آئے اور مسلمان الگ الگ ٹولیوں میں حیران اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے تو یہ اونچی آواز سے کہنے لگے کہ اے انسار کی جماعت میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میں ثابت بن دہداہا ہوں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا بات ہے اللہ تو زندہ ہے انہیں موت نہیں آتی ہے اس لئے تم اپنے دین کو بچانے کے لئے لڑو اللہ تمہیں غالب فرمائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے کچھ انسار کھڑے ہو کر ان کے پاس آ گئے جو مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے تھے ان کو لے کر انہوں نے کافروں پر حملہ کر دیا ہتھیاروں سے سجا ہوا اور مضبوط دستہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اس دستے میں کافروں کے سردار خالد بن ولید امر بن آس اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب تھے چنانچہ خوب زور سے لڑائے ہوئی خالد بن ولید نے نیزہ لے کر حضرت ثابت بن دہداحہ پر حملہ کیا اور ان کو اس زور سے نیزہ مارا کی آرپار ہو گیا چنانچہ وہ شہید ہو کر گر پڑے اور ان کے ساتھ جتنے انسار تھے وہ سب بھی شہید ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ اس دن یہی لوگ سب سے آخر میں شہید ہوئے استعاب کی روایت حضرت ابو نجیح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہد کے لڑائی کے دن ایک مہاجر صحابی ایک انساری کے پاس سے گزرے وہ انساری خون میں لگ پت تھے مہاجری نے ان سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دئیے گئے ہیں تو انساری نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دئیے گئے ہیں تو وہ اللہ کا پیغام پہنچا چکے ہیں جس کام کے لئے اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہ کام انہوں نے پورا کر دیا ہے اس لئے تم اپنے دین کو بچانے کے لئے کافروں سے لڑو اس پر یہ آیت اتری وَمَا مُحَمَّدٍ إِلَّا رَسُول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں بدایہ کی روایت ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کی لڑائی کے دن مجھے حضرت سعید بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کے لئے بھیجا اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ان کو دیکھ لو تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں انہیں تلاش کرنے کے لئے قتل کیے گئے لوگوں میں چکر لگانے لگا جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس چل رہی تھی اور ان کے جسم پر نیزے اور تلوار اور تیر کے ستر گھا ہوتے میں نے ان سے کہا اے سعاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو اور آپ کو سلام ہو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول میرا حال یہ ہے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ تم میں ایک بھی جھپکنے والی آنکھ موجود ہو یعنی تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہو اور کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب پہت جائیں تو اللہ کے یہاں تمہاری کوئی مجبوری قبول نہیں ہوگی اتنا کہنے کے بعد ان کی روح پر واقس کر گئی اللہ ان پر رحم فرمائے حاکم کی روایت ہے یہ حضرت عبد الرحمان بن ابی سعہ سعہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون دیکھ کر مجھے بتائے گا کہ حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہوا آگے پچھلی حدیث جیسے مضمون ذکر کیا ہے اور پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت سعید نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ میں لڑائی میں شہید ہو جانے والوں میں پڑا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور ان سے علس کرنا کہ سعید کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ کو ہماری اور ساری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے بدایہ معطہ ابن سعید کی ربات ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکوں نے اہد کی لڑائی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس وقت آپ کے ساتھ سات انساری اور ایک قریشی صحابی تھے تو آپ نے فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا چنانچہ ایک انساری صحابی نے آ کر ان کافروں سے لڑائی شروع کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے جب مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر گھیر لیا تو آپ نے فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا اس طرح ایک ایک کر کے ساتوں انساری شہید ہو گئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اپنے انساری ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے امام احمد اور مسلم کی روایت ہے یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہد کی لڑائی کے دن جب مسلمان ہارے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کے ساتھ گیارہ انساری اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ پیچھے سے مشرک ان تک پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کے روکنے کے لئے کوئی نہیں ہے حضرت طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ تم جیسے ہو ویسے ہی رہو ایک انساری نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں انہوں نے کافروں سے لڑائی شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر پہاڑ کے اور اوپر چڑھ گئے پھر وہ انساری شہید ہو گئے اور کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے آپ نے فرمایا کیا ان کو روکنے کے لئے کوئی مرد نہیں ہے حضرت طلحان رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی بات دورائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا تو ایک انساری نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اور انہوں نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ پہاڑ پر اور اوپر چڑھنے لگے اتنے میں وہ انساری صحابی شہید ہو گئے اور کافر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار اپنا وہی فرمان ارشاد فرماتے حضرت طلحہ ہر بار عرض کرتے اللہ کے رسول میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک دیتے پھر کوئی انساری ان کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے اور وہ اپنے سے پہلے والے کی طرح خوب زور سے لڑتا اور شہید ہو جاتا یہاں تک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت طلحہ باقی رہ گئے تو مشرکوں نے ان دونوں کو گھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مقابلے کیلئے کون تیار ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار ان کو اجازت دے دی ان سے پہلے والوں سے مل کر جتنی لڑائی کی انہوں نے اکیلے ان سب کے برابر لڑائی کی لڑتے لڑتے ان کے ہاتھوں کی پوریں بہت زخمی ہو گئیں تو انہوں نے کہا حسی جیسے اردو میں ایسے موقع پر ہائے کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے اور تمہیں لے کر آسمان میں داخل ہو جاتے اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر اپنے صحابہ کے پاس پہنچ گئے جو وہاں جمع تھے بدایہ کی روایت ہے یہ حضرت محمود بن لبیت فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے تو حضرت حزیفہ کے باپ حضرت یمان بن جابر اور ثابت بن بخش بن زعورہ رضی اللہ تعالی عنہم عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے پر چڑھ گئے یہ دونوں بوڑھے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تیرا باپ نہ رہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی ایک گدھے کی پیاس تمام جانوروں میں گدھا سب سے کم پیاس پرداشت کر سکتا ہے یعنی بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے ہم آج یا کل مر جائیں گے کیوں نہ ہم اپنی تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جائیں یہ دونوں مسلمانوں کی فوج میں شریک ہو گئے اور مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے حضرت ثابت بن بخش کو تو مشرقوں نے قتل کر دیا اور حضرت ابو حضیفہ پر مسلمانوں کی تلواریں چلیں اور مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا کیونکہ مسلمان ان کو پہچانتے نہ تھے حضرت حضیفہ نے پکارا یہ میرے باپ ہیں یہ میرے باپ ہیں انہیں نہ مارو مارنے والے مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے اور یہ لوگ اپنی اس بات میں سچے تھے اس پر حضرت حضیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا لیکن انہوں نے مسلمانوں کو خون بہا معاف کر دیا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کا درجہ اور پڑ گیا حاکم کی روایت ہے حضرت ابو نعیم کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان دونوں یعنی حضرت ابو حضیفہ اور حضرت ثابت نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہادت نصیب فرما دے وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے اور کسی کو ان کے آنے کا پتانا چلا اور اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس معاف کر دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حضیفہ کا درجہ اور پڑ گیا منتخب کی روایت ہے یہ غزوہ رضیہ کا دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس جماعت کا امیر بنایا یہ ثابت حضرت آسم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا ہے یہ لوگ روانہ ہوئے جب یہ اسفان اور مکہ کے بیج حداد جگہ پر پہنچ گئے تو حضیل کے قبیلے بنواللہیان سے اس جماعت کا لوگوں نے تذکرہ کیا تو بنواللہیان لگ بک سو تیر اندازوں کو لے کر ان کا پیچھا کرنے لے چلے اور ان کے قدموں کے نشانوں پر چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا یہ لوگ مدینہ سے سفر کے لیے جو کھجوریں لے کر چلے تھے ان کی گھٹلیاں بنواللہیان کو اس جگہ ملیں جسے دیکھ کر بنواللہیان نے کہا یہ تو یسرب یعنی مدینہ کی کھجوریں ہیں بنواللہیان ان کے پیچھے چلتے چلتے ان تک پہنچ گئے حدد آسم اور ان کے ساتھیوں کو اس کا پتا چلا تو وہ ایک پہاڑی پر چڑ گئے اور بنواللہیان نے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان سے کہا کہ ہم تم سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے پاس نیچے اتر آوگے تو ہم تم میں سے ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کریں گے حدد آسم نے کہا میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا ہوں اور یہ دعا کی کہ اے اللہ ہماری طرف سے اپنی نبی کو خبر پہنچا دے اس پر بنواللہیان نے اس جماعت سے لڑائی شروع کر دی اور حضد آسم کو ان کے ساتھ ساتھیوں سمیت تیروں سے شہید کر دیا اور حضد خبیب اور حضد زید اور ایک صحابی زندہ رہ گئے بنواللہیان نے ان کو پھر قول و قرار دیا جس پر وہ تینوں نیچے اتر آئے جب بنواللہیان نے ان تینوں پر قابو پا لیا تو ان لوگوں نے ان کی کمانوں کی تاعت اتار کر ان کو تاعت سے بان دیا اس پر ان تیسرے صحابی نے کہا کہ یہ پہلے وعدہ خلافی ہے اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کافروں نے انہیں ساتھ لے جانے کیلئے بہت کھیچا اور زور لگایا لیکن یہ نہ مانے آخر انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور حضد خبیب اور حضد زید کو لے جا کر مکہ میں بیچ دیا حضد حارث بن عامر بن نوفل کی اولاد نے حضد خبیب کو خرید لیا حضد خبیب نے ہی حارث بن عامر کو بدر کی لڑائی کے دن قتل کیا تھا یہ کچھ دنوں تک ان کے پاس قائد میں رہے یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے حضرت خبیب کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو حضرت خبیب نے حارث کی ایک بیٹی سے ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے کے لئے اس طرح مانگا اس نے ان کو اس طرح دے دیا وہ کہتی ہیں کہ میری بے خیالی میں میرا ایک بیٹا چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا میں نے جب اسے یوں بیٹھا ہوا دیکھا تو میں گھبرا گئی کہ ان کے ہاتھ میں اس طرح ہے کہیں میری بیٹے کو قتل نہ کر دے وہ میری گھبراہت کو بھام گئے تو انہوں نے کہا کیا تمہیں یہ در ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا انشاءاللہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ انگور کے خوشے میں سے کھا رہے تھے حالانکہ اس دن مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا اور وہ خود لوہی کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ کہیں سے جا کر لا بھی نہیں سکتے تھے وہ تو اللہ نے ہی ان کو اپنے غیب سے روزی دی تھی ان کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ ان کو عہرم سے باہر لے چلے انہوں نے کہا ذرا مجھے چھوڑو میں دو رکعت نماز پڑھلوں نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس واپس آئے اور ان سے کہا کہ اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا قتل کے وقت دو رکعت پڑھنے کی سنت کی شروعات سب سے پہلے حضرت خبیبنے کی پھر انہوں نے یہ بد دعا کی کہ اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا پھر انہوں نے یہ شیر پڑھے کہ جب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے تو اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کے لئے قتل ہو کر کس کرون گروں گا اور میرا یہ قتل ہونا اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے اور اگر اللہ چاہے تو وہ میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے پھر اقبہ بن حارس نے کھڑے ہو کر ان کو قتل کر دیا حضرت آسم نے بدر کی لڑائی کے دن قریش کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا اس لئے قریش نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ کٹ کر لے آئیں جس سے وہ ان کو پہچان سکے تو اللہ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول ان کے جسم پر بھیج دیا جنہوں نے ان لوگوں کو قریب نہ آنے دیا وہ ان کے جسم میں سے کچھ نہ لے جا سکے بہقی استعاب اور ہلیا کی روایت ہے یہ حضرت آسم بن عمر بن قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہد کی لڑائی کے بعد قبیلہ ازل اور قبیلہ قارہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں اسلام آ چکا ہے آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ صحابہ پھیجتے ہیں جو ہمیں دین کی باتیں سمجھائیں اور ہمیں قرآن پڑھائیں اور اسلام کے حکم ہمیں سکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں سے چھے آدمی بھیج دئیے اور روایت کرنے والے نے چھے آدمیوں کا تذکرہ بھی کیا یہ لوگ اس جماعت کے ساتھ چل پڑے جب یہ رضیہ نامی جگہ پر پہنچے یہ قبیلہ حزیل کا ایک چشمہ ہے جو حجاز کے ایک کنارے میں حدہ نامی جگہ کے شروع میں ہے تو اس جماعت نے ان صحابہ سے غداری کی اور انہوں نے قبیلہ حزیل کو ان کی خلاف مدد کیلئے بلایا یہ صحابہ اتمینان سے اپنی قیامگاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ان کو ہاتھوں میں تلوارے لیے ہوئے بہت سے آدمیوں نے گھیر لیا تو یہ لوگ گھبرا گئے صحابہ نے ان سے لڑنے کے لیے اپنی تلوارے ہاتھوں میں پکڑ لیں تو کافروں نے ان سے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم تو تمہارے بدلے میں مکہ والوں سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کا عہد اور پیمان دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے حضرت مرصد اور حضرت خالد بن بقیر اور حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ فرمایا ہم کسی مشرق کا عہد اور پیمان کبھی قبول نہیں کریں گے اور حضرت آسم بن ثابت نے نیچے لکھے ہوئے شیر پڑھے میں بیمار نہیں ہوں بلکہ میں تو طاقتور تیر انداز ہوں اور میری کمان میں مضبوط تانت لگا ہوا ہے لمبے اور چوڑے پھل والے تیر اس کمان کے اوپر سے پھسل جاتے ہیں موت حق ہے اور زندگی باطل یعنی فانی ہے جو کچھ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کر رہے گا اور آدمی اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا اگر میں تم لوگوں سے لڑائی نہ لوں تو میری ماں مجھے گم کرے یعنی میں مر چاہوں اور حضرت آسم رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ شیر بھی پڑے میں ابو سلمان ہوں اور میرے پاس تیر بنانے والے مقدر کے بنائے ہوئے تیر ہیں اور میرے پاس دہکتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر جب بہادر آدمی آئے تو میں کپ کپی نہیں محسوس کرتا ہوں کیونکہ بہادر ہوں بزدل نہیں ہوں اور میرے پاس ایسی ڈھال ہے جو کم بال والے بیل کی کھال سے بنی ہوئی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آسمان سے ادرا ہے میں اس پر ایمان لانے والا ہوں اور یہ شیر بھی پڑا کہ میں ابو سلیمان ہوں اور میرے جیسا بہادر ہی تیر چلاتا ہے اور میری قوم ایک عزتتان قوم ہے پھر حضرت آسم نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کی شہید ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھی بھی شہید ہو گئے جب حضرت آسم شہید ہو گئے تو قبیلہ حضیل نے ان کا سر کاٹنا چاہا تاکہ یہ سر سلافہ بنت سعید بن شہید کے ہاتھ بیچ دیں کیونکہ جب حضرت آسم نے سلافہ کے بیٹے کو اہود کی لڑائی کے دن قتل کیا تھا تو سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اسے حضرت آسم کا سر مل گیا تو وہ ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گی جب قبیلہ حضیل کے لوگ ان کا سر کاٹنے کیلئے گئے تو اللہ نے شہید کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا اسم کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ان مکھیوں نے قبیلہ حضیل کے لوگوں کو ان کے قریب نہ آنے دیا جب یہ مکھیاں ان کے اور حضرت آسم کے بیچ روک بن گئیں تو ان لوگوں نے کہا ان کو ایسے ہی رہنے دو جب شام کو یہ مکھیاں چلی جائیں گی تو پھر آ کر ہم ان کا سر کاٹ لیں گے لیکن اللہ نے بارش کے پانی کے ایسی دھارہ بھیجی جو ان کی لاش کو بہا کر لے گئی حضرت آسم نے اللہ تعالیٰ سے یہ اہد کیا ہوا تھا کہ وہ کبھی کسی مشرک کو ناپاک ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ لگا سکے تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ شہد کی مکھیوں نے ان کافروں کو قریب نہ آنے دیا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی ایسے ہی حفاظت فرمایا کرتے ہیں حضرت آسم نے تو اپنی زندگی کے لیے یہ نظر مانی تھی کہ انہیں کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکے اور نہ وہ کسی مشرک کو ہاتھ لگائیں گے لیکن جیسے وہ زندگی میں مشرکوں سے بچے رہے ایسے ہی ان کی وفات کے بعد بھی اللہ نے ان کو مشرکوں سے حفاظت فرمائی اور حضرت خبیب حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن تارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ گئے اور زندہ رہنے کو ترجیح دی اور خود کو ان کافروں کے ہاتھوں میں دے دیا یعنی ان کے ہوا لے کر دیا ان لوگوں نے ان تینوں کو قیدی بنا لیا پھر وہ انہیں مکہ جا کر بیشنے کیلئے لے کر چلے گئے یہاں تک کہ جب یہ لوگ زہران نامی جگہ پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن تارق نے اپنا ہاتھ کسی طرح رسی سے نکال لیا اور پھر انہوں نے اپنی تلوار پکڑ لی اور وہ کافر ان سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کو پتھر مارنے لگے یہاں تک کہ ان کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا ان کی قبر زہران میں ہے اور وہ کافر حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے کر مکہ آئے اور قبیلہ حضیل کے دو آدمی مکہ میں قید تھے ان کافروں نے ان دونوں کو اپنے دو قیدیوں کے بدلے میں قریش کے ہاتھ بیج دیا حضرت خبیب کو حضرت بن حضیر بن ابی احاب تمیمی نے خریدا اور حضرت زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ نے اس لئے خریدا تاکہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر سکیں صفوان نے نستاس نامی اپنے غلام کے ساتھ ان کو تنیم بھیجا اور قتل کرنے کے لئے ان کو حرم مکہ سے باہر نکالا قریش کا ایک مجمع جمع ہو گیا جن میں ابو صفیان بن حرب بھی تھے جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لئے آگے کیا گیا تو ان سے ابو صفیان نے کہا اے زید میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس ہوں اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن مار دیں اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو تو حضرت زید نے جباب میں کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں ہیں وہاں ہی ان کو ایک کاتا چبھے اور اس تکلیف کے بدلے میں میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوا ہوں ابو صوفیان نے کہا کہ میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پھر حضرت زید کو نستاس نے قتل کر دیا روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں مجھے حضرت عبداللہ بن عبی نجی نے یہ بتایا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ حضیر بن عبی احاب کی باندی ماریا جو کی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی نے بیان کیا ہے کہ حضرت خبیب کو میرے پاس میرے گھر میں قید کیا گیا تھا ایک دن میں نے ان کو جھانک کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگور کا ایک گچھا تھا جسے وہ کھا رہے تھے اور جہاں تک میری جانکاری ہے اس وقت زمین پر کھانے کے قابل انگور کہیں نہیں تھا ابن اسحاق بیان کرتے ہیں حضرت عاصم بن عمر بن قطادہ اور حضرت عبداللہ بن ابی نجی نے کہا کہ حضرت ماریا نے یہ بیان کیا کہ جب حضرت خبیب کے قتل ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک استرہ دے دو تاکہ میں صفائی کر کے قتل کے لئے تیار ہو جاؤں میں نے قبیلے کے ایک لڑکے کو استرہ دیا اور اس سے کہا کہ اس مکان میں جا کر یہ استرہ اس آدمی کو دے آؤ حضرت ماریا کہتی ہیں کہ جو ہی وہ لڑکا استرہ لے کر ان کی طرف چلا تو میں نے کہا میں نے یہ کیا کیا اللہ کی قسم اس آدمی نے تو اپنے خون کا بدلہ پا لیا یہ اس لڑکے کو قتل کر دے گا اور اس طرح اپنے خون کا بدلہ لے لے گا اور یوں آدمی کے بدلے آدمی قتل ہوگا جب لڑکے نے ان کو وہ استرہ دیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے استرہ لیا اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ تیری عمر کی قسم جب تیری ماں نے تجھے یہ اس طرح دے کر میرے پاس بھیج دیا تو اسے یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں تمہیں دھوکے سے قتل کر دوں گا پھر اس لڑکے کو جانے دیا ابن حشام کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت ماریا کا اپنا بیٹا تھا حضرت آسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو لے کر حرم سے باہر آئے اور ان کو لے کر سولی دینے کے لیے تنعیم نامی جگہ پر پہنچے تو حضرت خبیب نے ان کافروں سے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی محلت دے دو انہوں نے کہا لو نماز پڑھ لو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دو رکعت نماز مکمل طور سے ادا کی پھر ان کافروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا غور سے سنو اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈرس کی وجہ سے لمبی نماز کر رہا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا اور قتل کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کی سنت کو حضرت خبیب نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے شروع کیا پھر کافروں نے ان کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا جب انہوں نے ان کو اچھی طرح بان دیا تو انہوں نے فرمایا اے اللہ ہم نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی ساری خبر کل اپنے رسول کو کر دینا پھر انہوں نے یہ بدعا کی کہ اے اللہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا اور ان کو ایک ایک کر کے مار دینا اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا پھر ان کافروں نے ان کو قتل کر دیا حضرت معاویہ بن ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اس دن اپنے والد ابو صفیان کے ساتھ دوسرے کافروں کے ساتھ وہاں موجود تھا میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ حضرت خبیب کی بدعا کے ڈر سے مجھے زمین پر لٹا رہے تھے کیونکہ اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جس کے خلاف بدعا ہو رہی ہو وہ اپنے پہلو پر لیٹ جائے تو وہ بدعا نہیں لگتی بلکہ اس سے پھسل جاتی ہے مغازی موسیٰ بن اقبہ میں یہ مضمون ہے کہ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہم دونوں ایک دن شہید کیے گئے اور جس دن یہ لوگ قتل کیے گئے اس دن سنا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامِ یَا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا اور آپ نے یہ بتایا کہ جب کافروں نے حضرت خبیب کو سولی پر چڑھا دیا تو ان کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے کافروں نے ان کو تیر مارے لیکن اس سے ان کا ایمان اور یقین اور بڑھا حضرت عروہ اور حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ جب کافر حضرت خبیب کو سولی پر چڑھانے لگے تو انہوں نے اوچی آواز سے ان کو قسم دے کر پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں اور ان کو سولی دے دی جائے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا نہیں بلند و برتر اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کاٹا بھی چُبھے اس پر وہ لوگ ہسنے لگے ابن اسحاغ نے اس بات کو حضرت زید بن دسنہ کے قصے میں لکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے بدایہ کی روایت ہے یہ تبرانی نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جو مشرک بد کی لڑائی کے دن قتل کیے گئے تھے ان کی اولاد نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہم کو قتل کیا جب مشرکوں نے ان کو سولی پر چڑھا کر مارنے کے لیے ان پر ہتھیار تان لیے تو اوچھی آواز سے حضرت خبیب سے قسم دے کر پوچھنے لگے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں انہوں نے فرمایا نہیں بلند و برتر اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چُبھے اس پر وہ کافر ہز پڑے جب مشرک حضرت خبیب کو سولی پر چڑھانے لگے تو انہوں نے یہ شیر پڑھے میرے چاروں طرف کافروں کی بھیڑ جمع ہے اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور ادھر ادھر کے سب لوگ پوری طرح جمع ہیں اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور مجھے سولی پر لٹکانے کے لیے ایک لمبے اور مضبوط کھجور کے تنے کے قریب کر دیا گیا ہے میں وطن سے دوری کی اور اپنے رنج و غم کی اور ان چیزوں کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں جو ان گروہوں نے میرے قتل ہونے کی جگہ پر میرے لئے تیار کر رکھی ہے اے ارش والے یہ کافر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اس پر مجھے سبر اتا فرما ان لوگوں نے میرا گوشت کارڈ ڈالا ہے اور میری امید ختم ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی ذات کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے اور اگر اللہ چاہے تو وہ میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے میری عمر کے قسم جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس حالت میں میں اللہ کے لئے جان دے رہا ہوں حیسمی کی روایت ہے اور ابن اسحاق نے ان شیروں کو ذکر کیا ہے اور پہلے شیر کے بعد یہ شیر بھی ذکر کیے ہیں اور یہ سب دشمنی ظاہر کر رہے ہیں اور میرے خلاف پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کیونکہ میں بیڑیوں میں ہلاکت کی جگہ میں ہوں اور پانچمیں شیر کے بعد ابن اسحاق نے یہ شیر بھی ذکر کیے ہیں ان لوگوں نے مجھے موت اور کفر کے بیج اختیار دیا حالانکہ موت اس سے بہتر ہے میری دونوں آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں لیکن یہ کسی گھبراہٹ کے بجے سے نہیں بہ رہے ہیں مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ مجھے مرنا تو ضرور ہے مجھے تو لپٹ مارنے والی آگ کی لپٹ کا ڈر ہے اللہ کی قسم جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو اس بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کس پہلو پر لیٹنا ہوگا میں دشمن کے سامنے آجزی اور گھبراہٹ ظاہر کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ مجھے تو اللہ کے یہاں لوٹ کر جانا ہے بیدایہ کی روایت ہے یہ بیر معونہ کا دن حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم وغیرہ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نیزے بازی کا ماہر ابو برا عامر بن مالک بن جعفر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی تو نہ تو وہ اسلام لایا اور نہ اسلام سے دوری ظاہر کی اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نجد والوں کے پاس بھیج دیں اور وہ ان کو آپ کے دین کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نجد والوں کی طرف سے خطرہ ہے ابو برا نے کہا میں ان لوگوں کو پناہ دیتا ہوں آپ انہیں بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سائدہ کے منظر بن عمر کو جن کا لقب المنق لیموت تھا اس کا ترجمہ ہے موت کی طرف جلدی سے لبکنے والا اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ستر بہترین مسلمانوں کے ساتھ بھیجا جن میں حضرت حاضر بن سمہ بنو عدی بن نجار کے حضرت حرام بن ملہان حضرت عروا بن اسمہ بن سلط سلمی حضرت نافع بن بدیل بن ورقہ خزائی حضرت ابو بکھ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بہترین مسلمان تھے یہ لوگ مدینہ سے چل کر بیر ماؤنا پہنچے یہ قوان بنو عامر کے زمین اور بنو سلیم کے پتھریلے میدان کے بیچ ہے ان لوگوں نے جب یہاں پڑاؤ ڈال لیا تو حضرت حرام بن ملہان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن تفیل کے پاس بھیجا حضرت حرام عامر کے پاس پہنچے تو اس نے خط کی طرف دیکھا ہی نہیں بلکہ حضرت حرام پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا پھر اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف بنو عامر قبیلے سے مدد مانگی لیکن اس کی بات ماننے سے بنو عامر نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ابو برہ ان مسلمانوں کو پناہ دے چکا ہے ہم اس کے سمجھوتے کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں پھر عامر نے بنو سلم کے قبیلوں اسیہ اور ریل اور زخوان سے ان لوگوں کے خلاف مدد مانگی انہوں نے اس کی بات مان لی یہ تمام قبیلے اکٹے ہو کر آئے اور جہاں مسلمانوں نے پڑاو ڈالا ہوا تھا وہاں آ کر سب طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا جب مسلمانوں نے ان قبیلوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی تلواریں نکالیں اور ان کافروں سے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ سب کے سب ہی شہید ہو گئے اللہ ان لوگوں پر رحم فرمائے بس بنو دینار بن نجار کے حضرت کعب بن زید ہی زندہ بچے ابھی ان میں جان باقی تھی کہ کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے انہیں قتل کیے گئے لوگوں کے بیچ میں سے اٹھا کر لائیا گیا اس کے بعد یہ زندہ رہے اور خندق کے لڑائی میں شہید ہوئے حضرت عمر بن عمیہ زمری اور قبیلہ بنو عمر بن عوف کے ایک انساری صحابی یہ دو لوگ مسلمانوں کے جانور لے کر چرانے گئے ہوئے تھے انہیں مسلمانوں کے شہید ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں مردار خور پرندے اور رہے ہیں اور آسمان میں چکر لگا رہے ہیں ان لوگوں نے کہا اللہ کے قسم ان پرندوں کے یوں آسمان میں چکر لگانے میں ضرور کوئی بات ہے وہ دونوں دیکھنے کے لئے آئے آ کر دیکھا تو سارے مسلمان خون میں لطپت تھے کیا تھا وہ وہاں کھڑے تھے یہ حالت دیکھ کر انساری صحابی نے حضرت عمر بن عمیہ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے حضرت عمر نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دیں انساری نے کہا کہ میں تو جان بچانے کے لئے اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں جہاں حضرت منظر بن عمر جیسے آدمی کو شہید کر دیا گیا ہو اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں اور لوگوں کو ان کی شہادت کی خبر سناتا رہوں انہوں نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی اور آخر شہید ہو گئے ان کافروں نے حضرت عمر بن عمیہ کو قیدی بنا لیا جب انہوں نے کافروں کو بتایا کہ وہ قبیلہ مزرکے ہیں تو عامر بن توفیل نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کی پیشانی کے بال کاٹ دیئے اور عامر کی ماں کے ذمہ اے غلام آزاد کرنا تھا تو اس نے اپنی ماں کی طرف سے ان کو آزاد کر دیا بدایہ اور حیثمی کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کے بھائی حضرت حرام کو ستر سواروں کی جماعت کے ساتھ بھیجا اس علاقے کے مشرکوں کے سردار عامر بن توفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا موقع دیا تھا اور اس نے کہا یا تو دیہات والے آپ کے ہو جائیں اور شہروں والے میرے یا پھر آپ کے بعد مجھے آپ کا خلیفہ بنایا جائے یا پھر میں غطفان کے ہزاروں آدمی لے کر آپ سے لڑائی لڑوں گا عامر ام فلان ایک عورت کے گھر میں تھا وہ وہاں پلیگ میں بیمار ہو گیا اس نے کہا مجھے پلیگ کا ایسا پھوڑا نکلا ہے جیسے اونٹ کے نکلتا ہے آل فلان کی عورت کے گھر میں سفر کی حالت میں ایک معمولی عورت کے گھر میں بے کسی اور بے بسی کی موت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے کہا میرا گھوڑا لاؤ اس پر سوار ہو کر چلا اور گھوڑے کی پیٹ پر ہی اس کی موت ہو گئی حضرت ام سلیم کے بھائی حضرت حرام اور ایک اور لنگڑے صحابی اور بنو فلان کے ایک آدمی یہ تینوں چلے حضرت حرام نے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں تم دونوں ذرا قریب رہنا اگر ان لوگوں نے مجھے امن دے دیا تو تم قریب ہی ہوگے اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا وہاں جا کر حضرت حرام نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ مجھے امن دیتے ہو تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہچا سکوں یہ ان لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے آ کر ان کو نیزہ مارا ہمام روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آگے یہ لفظ تھے کہ ایسا نیزہ مارا جو کی پار ہو گیا اس پر حضرت حرام نے فرمایا کہ کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا یہ دیکھ کر حضرت حرام کے دونوں ساتھی مسلمانوں سے جا ملے اور لنگڑے صحابی کے علاوہ باقی تمام ساتھی شہید کر دئیے گئے اور وہ لنگڑے صحابی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے تھے ان شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارے سامنے یہ آیت اتری جو بعد میں منسوخ کر دی گئی کہ بے شک ہم اپنے رب سے جا ملے وہ ہم سے راضی ہوا اور اس نے ہمیں راضی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس دن ریل اور زخوان اور بنو لہیان اور اسیہ قبیلوں کے خلاف بد دعا فرمائی یہ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بخاری کی روایت ہے بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے مامو حضرت حرام بن ملہان رضی اللہ عنہ کو بیر معونہ کے دن نیزہ مارا گیا تو وہ اپنا خون لے کر اپنے مو اور سر پر ڈالنے لگے پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور واقعی نے بیان کیا کہ جس آدمی نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تھا وہ جببار بن سلمی کلابی ہے جب جببار نے پوچھا کہ حضرت حرام تو قتل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا اس جملے کا مطلب کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ جنت ملنے کی کامیابی ہے پھر جببار نے کہا اللہ کی قسم حضرت حرام نے سچ فرمایا اور یہ جببار اسی وجہ سے اس کے بعد مسلمان ہو گیا بدایہ کی روایت ہے غزوہ موتا کا دن حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے آٹھویں سال جماعت الاولہ میں ایک فوج موتا بھیجی اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر بنایا اور فرمایا اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابو طالب امیر ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لوگوں کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے لوگ سفر کا سامان لے کر نکلنے کے لئے تیار ہو گئے اس فوج کی دادا تین ہزار تھی جب یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے امیروں کو ودا کیا اور انہیں ودای سلام کیا اس ودای ملاقات پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رو پڑے تو لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں اے ابن رواحہ انہوں نے کہا غور سے سنو اللہ کی قسم نہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤ بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا جس میں جہنم کی آگ کا تذکرہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور کوئی نہیں تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس پر ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر اب مجھے معلوم نہیں کہ اس آگ پر پہنچنے کے بعد واپس ہی کس طرح ہوگی اس پر مسلمانوں نے کہا اللہ تمہارے ساتھ رہے اور تم سے تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور رکھے اور تمہیں صحیح سالم ہمارے پاس لائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ شیر پڑھے جس کا ترجمہ ہے لیکن میں تو رحمان یعنی اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تلوار کا ایسا چوڑا وار چاہتا ہوں جس سے خوب جھاگدار خون نکلے یا کسی پیاسے دشمن کے ہاتھوں برچے کا ایسا وار ہو جو میرا کام تمام کر دے اور جو آتوں اور جگر میں پار ہو جائے تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ اس غازی کو ہدایت دے اور یہ تو ہدایت والا تھا پھر جب لوگ نکلنے کے لئے تیار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ودائی دی پھر یہ شیر پڑے کہ اللہ نے جتنی بھلائیاں آپ کو دی رکھی ہیں ان سب کو اللہ ایسے باقی رکھے جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا تھا اور آپ کی ایسی مدد کرے جیسی اللہ نے ان کی کی تھی مجھے آپ میں خیر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میری نظر بلکل ٹھیک ہے آپ رسول ہیں جو آپ کے عطایا اور خاص توجہ سے محروم رہ گیا تو واقعی اس کی تقدیر کھوٹی ہے پھر ساری فوج روانہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ودا کرنے کے لئے مدینہ سے باہر تشریف لائے جب آپ فوج کو رخصت کر کے واپس لوٹے تو حضرت عبداللہ بن رواہ نے یہ شیر پڑھا سلام رہے اس ذات اختص پر جن کو میں نے کھجوروں کے باغ میں ودا کیا ہے وہ بہترین ودا کرنے والے اور بہترین دوست ہیں پھر یہ فوج روانہ ہو گئی اور ملک شام کے شہر معان پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ہرقل ایک لاکھ رومی سینہ لے کر ملک شام کے علاقے بلقہ کے شہر معاب میں ٹھیرا ہوا ہے اور لخم اور جزام اور قین اور بہرہ اور بلی قبیلوں کے ایک لاکھ آدمی جمع ہو کر ہرقل کے پاس پہت چکے ہیں اور ان کا سردار قبیلہ بلی کا ایک آدمی ہے جو اس کے قبیل اراشہ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے مالک بن زافلہ کہا جاتا ہے جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی تو وہ معان میں دو راڑ ٹھہر کر اپنے اس معاملے میں غور کرتے رہے اور پھر یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر اپنے دشمن کی تعداد بتاتے ہیں پھر یا تو آپ ہماری مدد کے لیے اور آدمی بھیج دیں گے یا کسی اور مناسب بات کا ہمیں حکم فرمائیں گے جسے ہم پورا کریں گے اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کی حمد بڑھائی اور انہیں حوصلہ دلایا اور کہا اے میری قوم اللہ کی قسم جس شہادت کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو حقیقت میں تم اسی کی تلاش میں نکلے ہو ہم لوگوں سے لڑائی تعداد طاقت اور زیادہ ہونے کی بنیاد پر نہیں لڑتے بلکہ ہم لوگوں سے لڑائی اس دین کی بنیاد پر کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے اس لیے چلو دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ضرور ملے گی یا تو دشمن پر غلبہ یا اللہ کی راستے کی شہادت اس پر لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ابن رواحہ نے بلکل ٹھیک کہا ہے لوگ وہاں سے آگے بڑھے تو جب بلقہ علاقی کی سرحد پر پہنچے تو ہرقل کی رومی اور عربی فوج بلقہ کی مشارق نامی بستی میں مسلمانوں کو ملی پھر دشمن قریب آ گیا اور مسلمان موتا نامی بستی میں اکٹھا ہو گئے اور وہاں لڑائی ہوئی مسلمانوں نے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنی فوج ترتیب دی اور مسلمانوں کی فوج کے دائیں بازو پر بنو عزرہ کے قطبہ بن قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بائیں بازو پر عبایہ بن مالک رضی اللہ عنہ انساری صحابی کو امیر مقرر کیا پھر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور بڑے زور کی رلائی ہوئی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے جھنڈے کو لے کر بہادری سے لڑتے رہے آخر دشمن کے نیزوں سے گھائل ہو کر شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر نے اس جھنڈے کو لے لیا اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کی شہید ہو گئے اور مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی حضرت جعفر ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے بدایہ کی روایت ہے تبرانی میں اس جیسی حدیث عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈے کو لے لیا اور جب کھماسان کی لڑائی ہوئی تو وہ اپنے لال گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کے پاؤں کاٹ دیے اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کی شہید ہو گئے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے لڑائی میں گھوڑے کے پاؤں کٹے حیسمی اور ہیلیا کی روایت ہے حضرت زید حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور میں یتیم تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں تھا وہ سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر اپنے اس سفر میں مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے اللہ کے قسم ایک رات وہ چل رہے تھے کہ میں نے ان کو یہ شیر پڑھتے ہوئے سنا اے میری اوٹنی جب تو مجھے قریب کر دے گی اور حصہ نامی جگہ کے بعد چار دن کی دوری تک تو میرے کجاوے کو اٹھا کر لے جائے گی تو پھر تو نعمتوں میں آرام سے رہنا اور تیری برائی نہ ہوا کرے گی کیونکہ میں تو وہاں جا کر دشمنوں سے لڑائی میں شہید ہو جاؤں گا اس لیے سفر میں تجھے لے جانے کی مجھے ضرورت نہ رہے گی اور اللہ کرے میں پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس نہ جاؤں اور وہاں سے مسلمان واپس آ جائیں گے اور مجھے شام کی زمین میں وہاں چھوڑ آئیں گے جہاں میرا آخری قیام ہوگا اور میرے شہید ہو جانے کے بعد تجھے میرے وہ رشتہ دار واپس لے جائیں گے جو رحمان کے تو قریب ہوں گے لیکن مجھ سے ان کا بھائی چارہ میرے مرنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوگا اور اس وقت مجھے نہ تو اپنے آپ اگنے والے پیڑوں کے پھل کی پرواہ رہے گی اور نہ پانی سے سیچی جانے والی کھجوروں کے پھل کی پرواہ رہے گی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے یہ شیر سنے جن میں شہادت پانی کی تمنہ ظاہر کی گئی تھی تو میں رو پڑا اس پر انہوں نے مجھے کڑا مارا اور کہنے لگے اوہ کمینے اللہ اگر مجھے شہادت نصیب فرما دے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے میں شہید ہو جاؤں گا تم میرے کچاوے پر بیٹھ کر مدینہ واپس چلے جانا بدایہ اور ہلیہ کی روایت ہے حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دودھ شریک باپ جو کی قبیلہ بنو عمر اوف کے تھے انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لے لیا اور پھر جھنڈا لے کر اپنے گھوڑے پر آگے بڑھے وہ دشمن سے لڑنے کے لئے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہتے تھے لیکن طبیعت میں اس بارے میں کچھ تردد محسوس کیا تو یہ شیر پڑھ کر اپنی طبیعت کو آمادہ کیا کہ اے میرے نفس تجھے قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ تجھے نیچے اترنا ہوگا خوشی سے اتر یا ناگاواری سے اگر کافر لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہ لڑنے کے زور میں اوچھی آوازیں نکال رہے ہیں تو تو بزدل مت بند کیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے جنت میں جانے کو پسند نہیں کر رہا ہے اور تجھے اتمینان کی زندگی گزارتے ہوئے بڑا لمبا زمانہ ہو گیا ہے اور تُو مشکیزے کے تھوڑے سے پانی کی طرح ہے کہ نامعلوم کب ختم ہو جائے اور یہ شیر بھی پڑھے اے میرے نفس اگر تُو قتل نہیں ہوگا تو ایک نہ ایک دن مرنا تو پڑھے گا اور یہ موت کا تقدیر میں لکھا ہوا فیصلہ ہے جس میں تجھے داخل کر دیا گیا ہے تُو نے جس چیز کی تمنا کی تھی وہ تمہیں دے دی گئی ہے اگر تُو ان دونوں یعنی حضرت زید اور جعفر رضی اللہ عنہ جیسا کام کرے گا تو تُو ہدایت پائے گا پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر گئے اور پھر انہیں ان کے ایک چچیرے بھائی نے ہڈی والا گوشت لا کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کے ذریعے اپنی کمر کو مضبوط کر لو کیونکہ تمہیں ان دنوں بہت تکلیف اور بھوک پرداش کرنی پڑی ہے انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ گوشت لے کر ایک بار داتوں سے توڑ کر کھایا کہ اتنے میں انہوں نے فوج کے ایک کونے سے لوگوں کے اکٹا ہو کر حلہ بولنے کی آواز سنی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو جان کی بازی لگا رہے ہیں اور تو دنیا میں لگا ہوا ہے پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پھیک دیا اور اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے اور کافروں سے لڑائی شروع کر دی آخر شہید ہو گئے بیدایہ ہلیہ اور حیسمی کی روایت ہے حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوڑ شریک باپ نے جو کی بنو مرہ بن عوف کے تھے اور وہ اس غزوہ موتا میں شریک ہوئے تھے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ اپنے لال گھوڑے سے اترے اور پھر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اور وہ یہ شیر پڑھ رہے تھے اے لوگوں کیا ہی اچھی چیز ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا جنت بہت ہی امدہ چیز ہے اور اس کا پانی خوب تھنڈا ہے رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آ گیا یہ لوگ کافر ہیں اور ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے جب لڑائی کے میدان میں ان کا سامنا ہو گیا ہے تو اب ان کو تلوار سے مارنا مجھ پر ضروری ہو گیا ہے بدایہ، اسابہ اور ہلیہ کی روایت ہے یہ یمامہ کی لڑائی کا دن حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب یمامہ کی لڑائی کے دن مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے مسلمانوں کو شروع میں ہار ہو گئی اور مسیلمہ قذاب کا قبیلہ حنیفہ مسلمانوں کی پیدل فوج پر غالب آ گیا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں سے کہنے لگے اپنے ٹھہرنے کی جگہوں کو واپس نہ جاؤ کیونکہ پیدل فوج ہار گئی ہے پھر اونچی آواز سے زور زور سے کہنے لگے اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنے ساتھیوں کے بھاگنے کی معذرت پیش کرتا ہوں اور مسیلمہ اور محکم بن طفیل نے جو فتنہ اٹھا رکھا ہے میں اس سے بالکل بری ہوں پھر جھنڈے کو مضبوطی سے تھام کر اور دشمن میں گھس کر تلوار چلانی شروع کرتی یہاں تک کی شہید ہو گئے اللہ کی رحمت ان پر ہو جھنڈا گرنے لگا تو اسے حضرت ابو حزیفہ کے غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر تمہاری طرف سے کافر حملہ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر میری طرف سے کافر تم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں بہت برا حامل قرآن ہوں یعنی میں کافروں کے تمام حملے روکوں گا اور ادھر سے انہیں آگے آنے دوں گا اور حضرت زید بن خطاب سن بارہ ہجری میں شہید ہوئے حاکم اور ابن سعید کی روایت ہے حضرت بنت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان فرماتی ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے یمامہ اور مسلمہ قذاب کے مرتد لوگوں سے لڑنے کیلئے نکلنے کی مانگ کی تو اس مانگ پر تیار ہونے والے مسلمانوں کو لے کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ چلے جب مسلمانوں کا مسلمہ اور ابو حنیفہ قبیلے والوں سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو تین بار ہار کا مو دیکھنا پڑا اس پر حضرت ثابت اور حضرت ابو حزیفہ کے غلام حضرت ثالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تو ہم اس طرح نہیں لڑائی لڑا کرتے تھے اور پھر انہوں نے اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور ان دونوں نے اس میں داخل ہو کر کافروں سے لڑنا شروع کر دیا اور شہید ہونے تک لڑتے رہے گڑھے میں اس لیے داخل ہوئے تاکہ لڑائی کے میدان سے بھاگ نہ سکیں حیسمی استحاب اور عصابہ کی روایت ہے یہ حضرت محمد بن ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یمامہ کی لڑائی کے دن مسلمانوں کو ہار کمو دیکھنا پڑا تو حضرت ابو غزیفہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے وہ اپنے لیے ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑے ہو گئے اور اس دن مہاجروں کا جھنڈا ان کے پاس تھا پھر انہوں نے لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کی شہید ہو گئے اللہ ان پر رحم فرمائے ان کی شہادت یمامہ کی لڑائی کے دن سن بارہ ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ابن سعید کی روایت ہے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابو سعید آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میرے لیے کھولا گیا ہے میں اس کے اندر داخل ہو گیا پھر وہ آسمان بند کر دیا گیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی میں نے ان سے کہا اللہ کے قسم تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے میں نے یمامہ کی لڑائی کے دن دیکھا کہ حضرت عباد بن بشر پوچھی آواز سے انسار سے کہہ رہے تھے کہ اپنی تلواروں کے میانیں توڑ دو کیونکہ اب اتنی زوردار لڑائی کرنی ہے جس سے تلواریں ٹوٹ جائیں گی اور دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ تم ہم انسار کو اوروں سے الگ کر دو تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری نمائی بہادری اور جان دینے کے جذبے کو دیکھ کر ہمت کریں انسار کے چار سو آدمی ایک طرف الگ ہو کر جمع ہو گئے اور ان میں اور کوئی بھی نہ تھا حضرت عباد بن بشر حضرت ابو دجانہ اور حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان چار سو کے آگے آگے چل رہے تھے چلتے چلتے یہ اس باق کے دروازے تک پہنچ کے جس کے اندر مسالمہ قذاب اپنی فوج لے کر ٹھیرا ہوا تھا وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے زبردست لڑائی کی اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے میں ان کے چہرے سے ان کو نہ پہچان سکا کہ چہرے پر گھاؤ بہت زیادہ تھے البتہ ان کے جسم میں ایک اور نشانی تھی جس سے میں نے ان کو پہچانا ابن سعاد کی روایت ہے یہ حضرت جعفر بن عبداللہ بن اسلم حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یمامہ کی لڑائی کے دن مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو عقیل انیفی رضی اللہ عنہ گھائل ہوئے ان کو تیر کندھوں اور دل کے بیچ میں لگا تھا جو لکٹ ٹیڑا ہو گیا جس سے شہید نہ ہوئے پھر وہ تیر نکالا گیا ان کی بائیں طرف اس تیر کے لگنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی یہ شروع دن کی بات ہے پھر انہیں اٹھا کر ان کے خیمے میں لائے گیا جب لڑائی گھماسان کی ہونے لگی اور مسلمانوں کو ہار کا مو دیکھنا پڑا اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنی قیام گاہوں سے بھی گزر گئے اور ابو عقیل اپنے گھاؤ کی وجہ سے کمزور پڑے ہوئے تھے انہوں نے حضرت مان بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی وہ انسار کو بلند آواز سے لڑنے کے لئے اوبار رہے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کرو اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے دشمن پر دوبارہ حملہ کرو اور حضرت مان لوگوں کے آگے آگے تیزی سے چل رہے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ انسار کہہ رہے تھے کہ ہم انسار کو دوسروں سے الگ کر دو ہم انسار کو دوسروں سے الگ کر دو ایک ایک کر کے انسار ایک طرف چما ہو گئے اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جم کر لڑیں گے اور بہادری سے آگے بڑھیں گے اور دشمن پر جا کر حملہ کریں گے اس سے تمام مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے اور خوصلے بڑھ جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عقیل انسار کے پاس جانے کے لئے کھڑے ہوئے میں نے کہا اے ابو عقیل آپ کیا چاہتے ہیں آپ میں لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں انہوں نے کہا اس منادی نے میرا نام لے کر آواز لگائی ہے میں نے کہا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسار لڑنے کے لئے واپس آؤ وہ گھائلوں کو واپس بلانا نہیں چاہتا ہے وہ تو ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو لڑنے کے قابل ہوں حضرت ابو عقیل نے کہا کہ انہوں نے انسار کو بلایا ہے اور میں بھلے ہی گھائل ہوں لیکن میں بھی انسار میں سے ہوں اس لئے میں ان کی پکار پر ضرور جاؤں گا چاہے مجھے گھوٹنوں کے بل جانا پڑے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل نے اپنی کمر باندھی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور پھر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے انسار ہنین کی لڑائی کی طرح دشمن پر دوبارہ حملہ کرو انسار صحابہ جمع ہو گئے اللہ ان پر رحم فرمائے اور پھر مسلمانوں سے آگے آگے بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے یہاں تک کی دشمن کو لڑائی کا میدان چھوڑ کر باغ میں کس جانے پر مجبور کر دیا مسلمان اور دشمن ایک دوسرے میں گز گئے اور ہمارے اور ان کے بیچ تلواریں چلنے لگیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عقیل کو دیکھا کہ ان کا زخمی ہاتھ کندے سے کٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا اور ان کے جسم میں چودہ گھاؤ تھے جن میں سے ہر گھاؤ جان لیوا تھا اور اللہ کا دشمن مسلمہ قتل ہو گیا حضرت ابو عقیل زمین پر گھائل پڑے ہوئے تھے اور ان کے آخری سانس تھے میں نے جھپ کر ان سے کہا اے ابو عقیل انہوں نے کہا لبیک حاضر ہوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا کہ فتح کس کی ہوئی ہے میں نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے اور میں نے اونچی آواز سے کہا اللہ کا دشمن قتل ہو چکا ہے اس پر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انتقال فرما گئے اللہ ان پر رحم فرمائے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ واپس آنے کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی ساری کار گزاری سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے وہ ہمیشہ شہادت مانگا کرتے تھے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور شروع میں اسلام لائے تھے اسابہ حیسمی اور حاکم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یمامہ کی لڑائی کے دن مسلمانوں کو ہار کا مو دیکھنا پڑا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ خوشبو لگا کر لڑائی کے میدان میں جانے کیلئے تیار ہو رہے تھے میں نے ان سے کہا اے چچا جان کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان ہار کر بھاگ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے تم لوگوں نے ہار کا مو دیکھ دیکھ کر اپنے مقابلے کے دشمن کی بہت بری عادت ڈال دی ہے اے اللہ ان مرتد لوگوں نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے میں اس سے بھی بری ہوں اور ان مسلمانوں نے جو کیا ہے کہ ہار کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بری ہوں پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے فتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یمامہ کی لڑائی کے دن مسلمانوں کو ہار ہو گئی تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان مرتد لوگوں سے بیزار ہوں یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی بیزار ہوں اور مسلمانوں سے بھی بیزار ہوں اور مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں کہ ہار کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بیزار ہوں اور ایک آدمی باغ کی دیوار میں ایک شگاف یعنی سراخ درار والی جگہ پر کھڑا ہوا تھا انہیں اسے قتل کر دیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے فتح الباری بحقی کی روایت ہے یہ یرموک کی لڑائی کا دن حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی یعنی یرموک کی لڑائی کے دن شہادت کے شوق میں سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے تو ان سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اکرمہ ایسے نہ کرو کیونکہ تمہارا قتل ہو جانا مسلمانوں پر بڑا بوجھ ہوگا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے خالد مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے پھیلانے کے لیے بہت کچھ کرنے کا موقع ملا ہے اور میں اور میرا باپ ہم دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مخالف تھے اور سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور یہ کہہ کر حضرت اکرمہ پیدل آگے بڑھے اور شہید ہو گئے کنز اور بہغی کی روایت ہے حضرت ابو عثمان غصانی رحمت اللہ علیہ کے باپ فرماتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی کے دن حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے قید میدانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی لڑی ہے تو کیا میں آج تم لوگوں سے ہار کھا کر بھاگ جاؤں گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا پھر اونچی آواز سے کہا کہ مرنے پر کون بہت ہوتا ہے ان کے چچا حضرت حارز بن حشام اور حضرت زرار بن عجور رضی اللہ تعالی عنہ نے چار سو مسلمان سرداروں اور گھر سواروں سمیت بیعت کی اور انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے سامنے خوب زوردار لڑائی کی اور سارے ہی زخموں سے چور ہو گئے لیکن وہ سارے اپنی جگہ جمع رہے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں اور ان میں سے ایک بڑی مخلوق شہید ہو گئی جن میں حضرت زرار بن عزور بھی تھے بدایہ کی روایت ہے حضرت سیف کی روایت بھی اس جیسی ہی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ چار سو مسلمان تھے اکثر شہید ہو گئے کچھ ان میں سے بج گئے اور جن میں حضرت زرار بن عزور بھی تھے صبح کو حضرت اکرمہ بن ابو جہل اور ان کے بیٹے حضرت عمر دونوں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے یہ دونوں خوب زخمی تھے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ کا سر اپنی ران پر اور حضرت عمر کا سر اپنی پندلی پر رکھا اور وہ دونوں کے چہروں کو صاف کر رہے تھے اور ان کے حلق میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ ابن حنتمہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم لوگ شہید نہیں ہوں گے لیکن اللہ نے ہمیں شہادت عطا فرما دی تبری کی روایت ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اللہ کے راستے میں شہادت کے شوق کے قصے حضرت اب البختری اور حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صفین کی لڑائی کے دن حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے لیکن شہید نہیں ہو رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں جا کر کہتے اے امیر المومنین یہ فلا دن ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس دن شہید ہونے کی خوشخبری دی تھی وہ دن یہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ارے اپنے اس خیال کو جانے دو اس طرح تین بار ہوا پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا جسے انہوں نے پی لیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دودھ ہی وہ چیز ہے جسے میں دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں پیوں گا پھر کھڑے ہو کر لڑائی کی یہاں تک کی شہید ہو گئے حیسمی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سنان دبلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے غلام سے پینے کی کوئی چیز منگوائی وہ ان کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لے آیا انہوں نے وہ دودھ پیا اور پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا آج میں اپنے محبوب انسانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملوں گا آگے اور حدیث ذکر کی حیسمی کی روایت ہے یہ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو صفین کی لڑائی کے دن جس دن وہ شہید ہوئے اونچی آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا میں جببار یعنی اللہ سے ملوں گا اور بڑی آنکھوں والی خور سے شادی کروں گا آج ہم اپنے محبوب انسانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری توشہ دودھ کی لسی ہوگی اور وہ میں پی چکا ہوں اور میں اب دنیا سے جانے والا ہوں یہ روایت بھی ہے اس میں کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا وہ کچھ گنگنا رہے تھے میں نے ان سے کہا اللہ نے تمہیں ان شیروں کے بدلے ان سے بہتر چیز یعنی قرآن عطا فرمایا ہوا ہے تم قرآن پڑھو انہوں نے کہا کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں اپنے بستر پر مر جاؤں گا نہیں اللہ کی قسم اللہ مجھے اس شہادت کی نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے میں اکیلا سو کافروں کو قتل کر چکا ہوں اور جن کو میں نے دوسروں کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے وہ ان کے علاوہ ہیں اسابہ حیسمی اور حاکم کی روایت ہے حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب اقبا کے لڑائی کے دن فارس میں مسلمان ہار کر ایک کونے میں سمٹ آئے تھے تو حضرت برا من مالک کھڑے ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک آدمی اسے پیچھے سے ہاں کر رہا تھا تم نے اپنے مقابلے والوں کو بری عادت ڈال دی ہے کہ ہر بار ان سے ہار جاتے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ اسے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دلا دی اور وہ خود اس دن شہید ہو گئے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کا فطری موت سے انتقال ہوا اور انہیں شہادت کی موت نہ ملی تو ان کا درجہ میری نگاہ میں بہت کم ہو گیا اور میں نے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو کہ یہ دنیا سے بہت زیادہ کنارہ کیے ہوئے تھا اور یوں مر گیا ہے اور اسے شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے تو ان کا درجہ میری نگاہ میں یوں ہی کم رہا یہاں تک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسال ہو گیا اور انہیں شہادت نہ ملی تو میں نے کہا کہ تیرا ناس ہو ہمارے بہترین لوگ یوں ہی شہادت کے بغیر وفات پا رہے ہیں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوں ہی انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ تیرا ناس ہو ہمارے بہترین لوگ یوں ہی وفات پا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا میری نگاہ میں وہی درجہ ہو گیا جو ان کا پہلے تھا منتخب کی روایت ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی بہتری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہتری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگوں مجھے بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے لوگوں نے کہا اے امیر المومنین آپ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جس دشمن کے مقابلے کے لئے نکلا ہوں اس سے میں نے اپنا حق پورا وصول کیا ہے یعنی ہمیشہ اپنے دشمن کو ہرایا ہے میں پورا بہادر نہیں ہوں لیکن تم مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے کہا پھر ہم تو نہیں جانتے آپ ہی بتائیں کہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھپر بنایا تو ہم نے کہا کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف نہ آسکے اللہ کی قسم اس وقت کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی ہمت نہ کر سکا دشمن کا ڈر بہت ہی زیادہ تھا بس ایک حضرت ابو بکر ہی ایسے تھے جو تلوار سوت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے تھے جب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کرتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراں لپک کر اس کی طرف جاتے یہ حضرت ابو بکر ہی تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ پہاتھ رہیں آگے اور حدیث بھی سکر کی ہے مجمع کی روایت ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے چھپ کر ہجرت کی صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے کھلے عام ہجرت کی جب انہوں نے ہجرک کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندے پر ڈالی اور کچھ تیر ترکش سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور بیت اللہ کے پاس آئے وہاں سہن میں قریش کے کسردار بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑی پھر مشرکوں کی ایک ایک ٹولی کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمام چہرے بدشکل ہو جائیں جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ مجھ سے اس گھاٹی کی پرلی جانے ملے پھر آپ وہاں سے چل پڑے ایک بھی آپ کے پیچھے نہ جا سکا کنزل امال کی روایت ہے یہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہد کی لڑائی کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ شیر پڑھے کہ اے فاطمہ یہ تلوار لے لو جس میں کوئی عیب نہیں ہے اور نہ تو ڈر کی وجہ سے مجھ پر کبھی کب کبھی تاری ہوتی ہے اور نہ میں کمی نہ ہوں میری عمر کی قسم حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اس رب کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اچھے طریقے سے لڑائی لڑی تو حضرت سحل بن ہنیف اور حضرت ابن سمہ نے بھی خوب اچھے طریقے سے لڑائی لڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابی کا نام بھی لیا جسے معلہ روایت کرنے والے بھول گئے اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کے قسم یہ غم خاری کا موقع ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ علی تو مجھ سے ہیں حضرت جبریل نے عرض کیا میں آپ دونوں کا ہوں حیسمی کی ربائت ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہد کے لڑائی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا یہ تلوار لے لو اس میں کوئی عیب نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اچھی طرح سے لڑائی کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور حضرت عبود دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خوب اچھی طرح لڑائی کی ہے حیسمی کی روایت ہے یہ حضرت عبید اللہ بن قعب بن مالک انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن عمر بن عبد ود بہادروں کی نشانی لگا کر لڑائی میں اپنے موجود ہونے کا پتہ دینے کے لئے نکلا جب وہ اور اس کے گھڑ سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا اے عمر تم نے قریش کے لئے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی آدمی دو باتوں کی دعوت دے گا تم ان دونوں باتوں میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لوگے اس نے کہا ہاں میں نے یہ عہد کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں عمر نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لئے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں عمر نے کہا اے میرے بھتیجے مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لئے اترنے کی دعوت دے رہے ہو کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر عمر آگ بگولہ ہو گیا اور حضرت علی کی طرف بڑھا دونوں اپنی سواریوں سے اترے اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا پھر لڑائی شروع ہو گئی آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو قتل کر دیا کنز کی روایت ہے یہ ابن عصاق کہتے ہیں کہ عمر بن عبد ود ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور اونچی آواز سے پکارا مقابلے کے لیے کون آتا ہے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں آپ نے فرمایا یہ عمر ہے بیٹھ جاؤ پھر عمر نے زور سے پکارا کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ عمر نے تیسری بار پھر اونچی آواز سے مقابلے کے لیے آنے کی دعوت دی اور روایت کرنے والے نے اس کے شیروں کا بھی تذکرہ کیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں آپ نے فرمایا یہ عمر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا چاہے عمر ہو میں جانے کو تیار ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی وہ یہ شیر پڑتے ہوئے اس کی طرف چلے کہ ہرگز جلدی نہ کر کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو آجز نہیں ہے یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں کیونکہ سچی ہر کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوحہ کرنے والیوں کو میں تیرے اوپر نوحہ کرنے کے لیے کھڑا کر دوں گا میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی چوٹ لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا امر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا میں علی ہوں امر نے کہا کیا تم عبد مناف یہ ابو طالب کا نام ہے کہ بیٹے ہو انہوں نے کہا ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں امر نے کہا اے میرے بھتیجے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو امر میں تم سے بڑا ہو کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانہ پسند نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں وہ غزبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سونت لی وہ تلوار آگ کے شولے کی طرح چمکدار تھی پھر وہ غصے میں بھرا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے امر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال پر تلوار کا ایک ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار ڈھال کو کٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی جس سے سر زخمی ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے کندے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گرنے سے بہت سی دھول اڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امر کو قتل کر دیا ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ شیر پڑھ رہے تھے کیا گھل سوار یوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے اے میرے ساتھیوں تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو میں اکیلا ہی ان سے نپٹ لوں گا لڑائی کے میدان میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا ہے پھر یہ شیر پڑھے کہ اس نے اپنی بےوقوفی بھری رائے سے پتھروں کی عبادت کی اور میں نے اپنی ٹھیک رائے سے محمد کے رب کی عبادت کی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے کھجور کا تنہ سخت زمین اور ٹھیلوں کے بیچ پڑا ہوا ہو میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے اور یوں میں پاک دامن رہا اور اگر میں گر جاتا تو وہ میرے کپڑے چھین لیتا اے کافروں کی جماعتوں یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے اور ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے اس کی زرہ کیوں نہیں لی یعنی عمر بن عبد ود کی کیونکہ عربوں کے پاس اس زرہ سے بہتر زرہ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اس تلوار پر وار کیا جس نے اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچرے بھائی کی اس حال میں زرہ اتار لوں بدایہ کی روایت ہے یہ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ بنو فزارہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واپس آ کر ابھی ہم لوگ تین دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غزوے میں تھے اور وہ یہ شیر پڑھتے جاتے تھے اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے یعنی آپ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے ہم تیری مہربانی سے بینیاز نہیں ہیں تو ہم پر سکون اور اتمنان کو ضرور اتار اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو تو ہمارے قدم جمع اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان شیروں کا پڑھنے والا کون ہے لوگوں نے ارس کیا کہ حضرت عامر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عامر تیرا رب تجھے معاف کرے روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا دی ہے وہ ضرور شہید ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اوٹ پر سوار تھے یہ دعا سن کر انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حضرت عامر سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہوتا یعنی آپ یہ دعا حضرت عامر کو نہ دیتے تو وہ اور زندہ رہتے اب تو وہ شہید ہو جائیں گے پھر ہم لوگ خیبر پہنچے تو یہودیوں کا پہلوان مرحب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا اور یہ شیر پڑھتا ہوا باہر نکلا سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربے کار بہادر ہوں میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ شولے برسانے والی لڑائیاں سامنے آتی ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ مرحب کے مقابلے کے لیے یہ شیر پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور ہلاک کرنے والی جگہوں میں گھسنے والا بہادر ہوں ان دونوں کے آپس میں تلوار سے دو دو ہاتھ ہوئے مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں گز گئی حضرت عامر نے مرحب کے نچلے حصے پر حملہ کیا حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار لوٹ کر خود ان کو ہی لگ گئی جس سے شہرک کٹ گئی اور اسی سے یہ شہید ہو گئے حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عامر کا پورا کام اکارت گیا کیونکہ انہوں نے خود خوچی کی ہے میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہیں کیا ہوا میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کا سارا عمل بیکار گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بات کس نے کہی میں نے کہا آپ کے کچھ ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں نے غلط کہا عامر کو تو دو گناہ عجر ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان کی آنکھ تک رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آیا آپ نے ان کی آنکھ پر مبارک لعاب لگایا وہ فوراں ٹھیک ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا مرحب پھر وہی اپنے شیر پڑھتے ہوئے باہر نکلا اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہن یہ شیر پڑھتے ہوئے نکلے کہ میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں میں دشمنوں کو پورا پورا نام کر دوں گا جیسے کی کھلے پیمانے میں پورا پورا دیا جاتا ہے یعنی میں دشمن میں بڑے پیمانے پر خون ریزی کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا اس روایت میں اسی طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی نے ہی قتل کیا اور ایسے ہی امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کا قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن موسیٰ بن اقبا نے امام زہری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور اسی طرح محمد بن اسحاق نے اور واقدی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ لوگوں سے نقل کیا ہے بدایہ کی روایت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جھنڈہ دے کر بھیجا تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے کے قریب پہچے تو قلعے والے لڑنے کے لیے قلعے سے نکل کر باہر آ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑائی شروع کر دی ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار کا زوردار حملہ کیا جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے دھال نیچھے گر گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراں قلعے کا دروازہ اکھار کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑتے رہے یہاں تک کی اللہ نے ان کو فتح دلا دی پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا پھر میں نے سات اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹ دیں لیکن ہم آٹھ آدمی اسے پلٹ نہ سکے حضرت جابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعے کے اندر چلے گئے اور اس طرح اس کو فتح کر لیا بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو چالیس آدمی اسے اٹھا نہ سکے بہقی اور حاکم کی روایت ہے یہ حضرت جابی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ستر آدمیوں نے اپنا پورا زور لگایا تب دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے بدایہ کی روایت ہے یہ حضرت جابی بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا تھا اس پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعے کو فتح کیا تھا بعد میں تجربہ کیا گیا تو چالیس آدمی ہی اسے اٹھا سکے کنزل مال کی روایت ہے یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عہد کے لڑائی کے دن میں بہادری پر اُبھارنے والے یہ شیر پڑھ رہا تھا ہم قبیلہ غالب اور قبیلہ مالک کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اپنے مبارک رسول کی طرف سے حفاظت کر رہے ہیں اور لڑائی کے میدان میں ہم دشمنوں کو تلوار مار مار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹا رہے ہیں اور ہم ایسے مار رہے ہیں جیسے کی اوچھے کوہان والی موٹی اونٹنیوں کو بیٹھنے کی جگہ میں کناروں پر مارا جاتا ہے یعنی جب انہیں زباہ کر کے گوشت بنایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کی لڑائی سے واپس ہوتے ہی حضرت حسان سے فرمایا کہ تم تلہا کی تعریف میں کچھ شیر کہو حضرت حسان نے یہ شیر کہے اور گھاٹی کے دن تلہا نے تنگی اور مشکل کی گھڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح غم خواری کی اور ان پر جان ساری کی اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزوں سے بچاتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کے پوریں تلواروں کے نیچے کر دیئے اور جس سے وہ پوریں شل ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ باقی تمام لوگوں سے آگے تھے اور انہوں نے اسلام کی چکی کو ایسے کھڑا کیا کہ وہ مستقل چلنے لگی اور حضرت ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں یہ شیر کہے تلہ نے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی حالانکہ سوار آپ کا پیچھا کر رہے تھے یہاں تک کہ جب وہ سوار قریب آ جاتے تو یہ دین کی خوب حفاظت کرتے جب لوگوں کی حفاظت کرنے والے پیٹ پھیڑ کر بھاگ رہے تھے اس وقت انہوں نے نیزوں پر سبر کیا اور اس دن لوگ دو تراکے تھے ہدایت پائے ہوئے مسلمان اور فتنے میں پڑے کافر اے تلہ بن عبیداللہ تمہارے لئے جنت واجب ہو گئی اور خوبصورت اور ہرن جیسی آنکھیں رکھنے والی ہوروں سے تمہاری شادی ہو گئی اور ان کی تعریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شیر کہا کہ جب تمام لوگوں نے پیٹ پھیر لی اور ہار مان گئے اس وقت تلہ نے ننگی تلوار سے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے سچ کہا حضرت تلہ کے لائے لڑنے کے واقعات پیچھے آ چکے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خاطر سب سے پہلے تلوار سونتنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں ایک دن وہ دو بہر کو آرام کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے یہ سنتے ہی فوراں سوتی ہوئی ننگی تلوار لے کر باہر نکلے یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے کو بالکل آمنے سامنے آ کر ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے زبیر تمہیں کیا ہو گیا انہوں نے عرض کیا میں نے سنا کہ آپ شہید کر دئیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا انہوں نے عرض کیا میرا یہ ارادہ تھا کہ میں آنکھ بند کر کے مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا خیر فرمائی انہیں کے بارے میں اسدی شاعر نے یہ شیر کہے حضرت زبیر مرتضی سردار کی تلوار ہی وہ تلوار ہے جو اللہ کی خاطر غصہ کرنے میں سب سے پہلے سونتی گئی ہے یہ دینی غیرت ہے جو ان کے زیادہ بہادر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے اور کبھی زیادہ سننے والا کئی قسم کی بہادری کو جمع کر لیا کرتا ہے ابن اساکر کی روایت ہے حضرت اروا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن اوام رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد یہ شیطانی آواز سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیا گئے ہیں اس وقت زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر بارہ سال تھی یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گلیوں میں بھاگنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے اوپری حصے میں تھے یہ وہاں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں پہنچ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کرنے لگے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو گرفتار کرنے والوں کو اپنی اس تلوار سے مارنے لگا تھا اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور آپ کی تلوار کے لیے دعا فرمائی اور ان سے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ یہ سب سے پہلی تلوار ہے جو اللہ کے راستے میں سونتی گئی ہے ہلیہ تنزل امال اسابہ اور دلائل کی روایت ہے یہ اپنے اتحاق سے روایت ہے کہ اہود کے لڑائی کے دن تلہ بن عبی تلہ عبدری مشرقوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے پر میدان میں نکلنے کی دعوت دی لوگ ایک بار تو اس کے در کی وجہ سے رک گئے اس کے مقابلے کے لیے جانے پر کسی نے حمد نہ کی پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھے اور اونٹ پر ہی لائی شروع ہو گئی حضرت زبیر نے تلہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھیک کر اسے اپنی تلوار سے زباہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی جانسار ہواری ہوا کرتا ہے میرے ہواری زبیر ہیں اور فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے رک گئے تھے اس وجہ سے اگر یہ زبیر اس کے مقابلے میں نہ جاتے تو میں خود جاتا بدایہ کی روایت ہے ابن عصحاق روایت کرتے ہیں کہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مغزومی نے غزوہ خندق کے دن دشمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لئے نکلنے کی دعوت دی اس کے مقابلے کے لئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ واپس آتے ہوئے یہ شیر پڑ رہے تھے میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی کی بھی حفاظت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم بدایہ کی روایت ہے یہ حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مشرک جگہ چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے مقابلے کے لئے کون آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا کیا تم اس کے مقابلے میں جاؤ گے اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی منشاہ ہو تو میں جانے کے لئے تیار ہوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا میری پھوپی صفیہ کے بیٹے تم مقابلے کے لئے کھڑے ہو جاؤ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف چل پڑے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار کے وار کرنے لگے پھر دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے پھر دونوں نیچے کو لڑکنے لگے گڑھے میں پہلے گرے گا وہی مارا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے حضرت زبیر کے لئے دعاف کی وہ کافر گڑھے میں پہلے گرا پھر حضرت زبیر اس کے سینے پر جا گرے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا کنز کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں رکھا گیا اور میرے ساتھ عمر بن ابھی سلمہ بھی تھے یہ دونوں بچے تھے وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر چڑھ کر قلعے سے باہر لڑائی کا منظر دیکھنے لگ جاتا میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ کبھی یہاں حملہ کرتے اور کبھی وہاں جو چیز بھی ان کے سامنے آتی وہ لپک کر اس کی طرف جاتے شام کو جب وہ ہمارے پاس قلعے میں آئے تو میں نے کہا اے اباجان آج آپ جو کچھ کرتے رہے میں اسے دیکھتا رہا انہوں نے کہا اے میرے بیٹے کیا تم نے مجھے دیکھا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو بدایہ کی روایت ہے یہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غزوہ یرموک کے دن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم کافروں پر حملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کریں حضرت زبیر نے کہا اگر میں نے حملہ کیا تو تم اپنی بات پوری نہیں کر سکو گے اور میرا ساتھ نہیں دے سکو گے انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا پھر وہ اسی طرح تشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے کندے پر تلوار کے دو وار ایسے کیے جو ان کو بدر کی لڑائی والے گھاؤ کے دائیں بائیں لگے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور ان گھاؤں کی نشانوں میں انگلیاں دے کر کھیلا کرتا تھا اور یرموک لڑائی کے اس دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی عمر اس وقت دس سال تھی اور حضرت زبیر نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپورٹ کر دیا تھا بخاری شریف کی روایت ہے بدایہ میں اس جیسی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ صحابہ رخواس لے کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے وہی کارنامہ کر دکھایا جو پہلے کر دکھایا تھا بدایہ کی روایت ہے حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضور اقتص صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے علاقے رابغ کی طرف ایک جماعت کو بھیجا جس میں حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ انہوں بھی تھے مشرق مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اس دن حضرت سعاد نے اپنے تیروں سے مسلمانوں کی خوب حفاظت کی حضرت سعاد رضی اللہ تعالی انہوں سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور یہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی تھی اور حضرت سعاد نے اپنے تیر چلانے کے بارے میں یہ شیر کہے ذرا غور سے سنو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی ہے کہ میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی ہے ہر سخت اور ہر نرم زمین میں میں نے مسلمانوں کے دشمن کو تیروں کے ذریعے خوب اچھی طرح بھگایا ہے اے اللہ کے رسول کوئی بھی مسلمان مجھ سے پہلے دشمن پر تیر چلانے والا نہیں جانا جاتا کیونکہ میں نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے منتخب کی روایت ہے یہ حضرت ابن شہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے وہت کے لڑائی کے دن ایک تیر سے تین کافروں کو قتل کیا اور اس کی شکل یہ ہوئی کہ دشمن نے ان کی طرف تیر پھینکا انہوں نے وہ تیر کافروں پر چلایا اور ایک کو قتل کر دیا کافر ہو نہیں وہ تیر پھر ان پر چلایا انہوں نے اس تیر کو لے کر کافروں پر دوبارہ چلا دیا اور ایک کافر اور قتل ہو گیا اور ایک اور کافر کو قتل کر دیا کافر انہوں وہ تیر ان پر تیسری بار چلایا انہوں نے پھر وہ تیر لے کر ان کافروں پر چلایا اور تیسرے کافر کو قتل کر دیا حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کارنامے سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور بڑے حیران ہوئے حضرت سعاد نے بتایا کہ یہ تیر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کافروں کی طرف سے آیا ہوا یہ تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑایا ہوگا روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعاد سے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں کنز کی روایت ہے یہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے دن حضرت سعاد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی سوار ہو کر لڑتے اور کبھی پیدل چڑھ کر یا یہ مطلب ہے کہ وہ تھے تو پیدل لیکن دوڑتے سوار کی طرح تھے حیثمی کی روایت ہے یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت حارس تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شطر مرخ کے پر کی نشانی لگا رکھی تھی ایک مشرق نے پوچھا کہ یہ شطر مرخ کے پر کی نشانی والا آدمی کون ہے لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں تو اس مشرق نے کہا یہی تو وہ آدمی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں حیثمی کی روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف نے مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے بدر کی لڑائی کے دن جس آدمی نے اپنے سینے پر شطر مرخ کے پر کا نشان لگا رکھا تھا وہ کون تھا میں نے کہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے امیہ نے کہا انہوں نے ہی تو ہمارے خلاف بڑے پڑے کارنامے کر رکھے ہیں حیثمی کی روایت ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عہد کی لڑائی کے دن لوگ لڑائی سے واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں میں نہ پایا تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کو اس پیڑ کے پاس دیکھا تھا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں اے اللہ یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو کچھ فتنے لے کر آئے ہیں میں تیرے سامنے ان سب سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں اور مسلمانوں کو جو ہار ہوئی ہے میں اس سے بھی بری ہونا ظاہر کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے جب شہادت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماتھا دیکھا تو آپ رو پڑے جب آپ نے دیکھا کہ ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں تو آپ سسکیاں لے کر رونے لگے پھر آپ نے فرمایا کیا کوئی کفن ہے ایک انساری نے کھڑے ہو کر ایک کپڑا ان پر ڈال دیا حضرت جعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدی تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے حاکم کی روایت ہے یہ حضرت جعفر بن عمر بن امیہ زمری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں باہر نکلے پھر آگے باقی حدیث ذکر کی اس میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے پاس جا بیٹھے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا تھا حضرت بحشی نے فرمایا میں تمہیں یہ قصہ اسی طرح سنا دوں گا جیسا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا میں حضرت زبین بن متعیم کا غلام تھا اس کا چچا تویمہ بن عدی بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا جب قریش اہد کے لڑائی کے لئے چلے تو زبیر نے مجھ سے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دوگے تو تم آزاد ہو میں ایک حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھیکا کرتا تھا اور میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا میں بھی کافروں کے ساتھ اس سفر میں گیا جب دونوں فوجوں میں مطبیڑ ہوئی تو میں حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لئے نکلا اور میں بڑے دھیان اس کی وجہ سے وہ خاکی رنگ کے اونٹ کی طرح نظر آ رہے تھے اور وہ لوگوں کو اپنی تلوار سے اس زور سے حلاق کر رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی اللہ کی قسم میں ان کے لئے تیار ہو رہا تھا انہیں قتل کرنا چاہتا تھا اور کسی پیر یا بڑے پتھر کے پیچھے چھپتا پھر رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب آ جائیں کہ اتنے میں سبا بن عبدالعزہ مجھ سے آگے ہو کر ان کی طرف بڑھا جب حضرت حمزہ نے اس کو دیکھا تو اس سے کہا اوہ عورتوں کا ختمہ کرنے والی عورت کے بیٹے اور یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک دم سر تن سے جدہ کر دیا ایسے نظر آیا کہ بے ارادہ ہی سر کار دیا پھر میں نے اپنے نیزے کو ہلایا اور جب مجھے اتمنان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر جا کر لگے گا تو میں نے ان کی طرف نیزہ پھیکا جو ان کی ناف کے نیچے جا کر اس زور سے لگا کہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل آیا وہ میری طرف اٹھنے لگے لیکن ان پر بےہوچی چھا گئی پھر میں نے ان کو اور نیزے کو اسی حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کی ان کا انتقال ہو گیا پھر میں ان کے قریب آیا اور اپنا نیزہ لے لیا اور پھر اپنی فوج میں واپس آ گیا اور جا کر بیٹھ گیا حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا اور میں نے ان کو اس لئے قتل کیا تھا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں جب میں مکہ آیا تو آزاد ہو گیا پھر میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو میں بھاگ کر تائف چلا گیا اور وہاں جا کر ٹھہر گیا پھر جب تائف کا وفد مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو سارے راستے مجھ پر بند ہو گئے اور میں نے کہا کہ شام چلا جاؤں یا یمن یا کسی اور جگہ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا تیرا بھلا ہو اللہ کی قسم جو بھی کلمہ شہادت پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں داخل ہو جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے ہیں جب اس آدمی نے مجھے یہ بات بتائی تو میں تائف سے چل پڑا اور یہاں تک کی میں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آنے کا پتہ نہ چلا بلکہ جب میں آپ کے سرحانے کھڑا ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا تو آپ ایک دم چونکے جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کیا تم وحشی ہو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے حمزہ رضی اللہ کو کیسے قتل کیا تھا میں نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سنایا جس طرح میں نے تم دونوں سے بیان کیا جب میں سارا واقعہ بیان کر چکا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تیرہ بھلا ہو تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو میں تمہیں آگے کبھی نہ دیکھوں یعنی تم سامنے مت آیا کرو اس سے میرے چچا کے قتل کا غم تازہ ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوا کرتے تھے میں وہاں سے ہٹ جایا کرتا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک میں ایسا ہی کرتا رہا جب مسلمان یمامہ والے مسلمہ قذاب سے مقابلے کیلئے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا اور میں نے اپنے جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی انہوں کو شہید کیا تھا اس نیزے کو بھی ساتھ لے لیا جب دونوں فوجوں میں لڑائی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مسلمہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے آتے تھے میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی اور جب مجھے پورا اتمنان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر لگے گا تو وہ نیزہ میں نے اس کی طرف پھیکا جو اسے جا کر لگا اور انساری نے بھی اس پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو پھر میں نے ایک تو وہ آدمی قتل کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین تھا اور ایک وہ آدمی قتل کیا ہے جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے اسی جیسی حدیث بخاری نے حضرت جعفر بن عمر سے روایت کی ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب دونوں فوجیں لڑائی کے لیے صف بنا کر کھڑی ہو گئیں تو سبا فوج سے باہر نکلا اور اونچی آواز سے کہا کہ کوئی میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار ہے اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج سے باہر نکلے اور اس سے کہا اے سبا اے عورتوں کا ختمہ کرنے والی عورت ام انمار کے بیٹے کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہو پھر حضرت حمزہ نے سبا پر ایک زوردار حملہ کر کے اسے ایسے مٹا دیا جیسے گزرا ہوا دن ہوتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بہدری حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنزلہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ تائف کی دن تائف والوں کے پاس بھیجا حضرت حنزلہ نے ان تائف والوں سے بات کی تائف والے انہیں پکڑ کر اپنے قیلے میں لے جانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان آدمیوں سے حضرت حنزلہ کو چھڑا کر لائے جو چھڑا کر لائے گا اسے ہمارے اس غزوے جیسا پورا عجر ملے گا اس پر صرف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تائف والے حضرت حنزلہ کو لے کر قلعے میں داخل ہونے والے ہی تھے کہ حضرت عباس ان تک پہنچ گئے حضرت عباس بڑے طاقت پر آدمی تھے ان لوگوں سے چھین کر انہوں نے حضرت حنزلہ کو گود میں اٹھا لیا ان لوگوں نے قلعے سے حضرت عباس پر پتھروں کی بارش شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے لئے خیریت سے واپس پہنچ جانے کی دعا کرنے لگے آخر حضرت عباس حضرت حنزلہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے کنز کی روایت ہے یہ عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری وی سر لی امر وحل الوقت تم باللسان یفقہ قول حضرت معاذ بن امر بیان فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے دن میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا میں دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انسار کے دو کم عمر لڑکے کھڑے ہیں مجھے خیال ہوا کہ میں مضبوط اور طاقتور لوگوں کے بیچ ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے میرے دونوں طرف بچے ہیں یہ میری کیا مدد کر سکیں گے اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چاچا جان تم ابو جہل کو بھی جانتے ہو میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں تمہاری یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شان میں گالیاں بکتا ہے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اسے دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے الگ نہ ہوں جب تک وہ نہ مر جائے یا میں نہ مر جاؤں مجھے اس کے سوال اور جواب پر بڑا تعجب ہوا اتنے میں دوسرے نے بھی ہاتھ پکڑ کر یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا اتنے میں میدان میں ابو جہل دورتا ہوا نظر آیا میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چرانی شروع کر دی یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا پھر وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا ہے دونوں میں سے ہر ایک نے کہا میں نے اسے قتل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں پہنچ لی ہیں انہوں نے کہا نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے اور ابو جہل کے سامان کا حضرت معاز بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے کا فیصلہ فرمایا اور دوسرے نوجوان حضرت معاز بن افرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے حاکم اور بہقی کی روایت ہے یہ بخاری میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں صف میں کھڑا ہوا تھا جب میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دو نو عمر لڑکے کھڑے ہوئے ہیں تو میں ان کے یہاں ہونے سے مطمئن نہ ہوا اتنے میں ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے چھپ کر مجھ سے کہا اے چچا جان مجھے ابو جہل دکھا دیں کہ وہ کہاں ہے میں نے کہا اے میرے پتی جے تم اس کا کیا کروگے اس نے کہا میں نے اللہ سے اہد کیا ہوا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں اسے قتل کر دوں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا دوسرے نے بھی اپنے ساتھی سے چھپ کر مجھ سے وہی بات کہی میں ان دونوں کی بہادری والی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اور میری یہ تمنا نہ رہی کہ میں ان دونوں کے بجائے دو اور مضبوط آدمیوں کے بیچ ہوتا پھر میں نے ان دونوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے بتایا پھر ان دونوں نے شکرے کی طرح ابو جہل پر حملہ کر دیا اور اس پر تلوار کے وار کیے یہ دونوں افرا کے بیٹے معاز اور معوض تھے ظاہر میں تو ان دونوں کے ساتھ حضرت معاز بن عمر بن جموع بھی ابو جہل کے قتل میں شریک ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ کے حضرت معاز بن عمر بن جموع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل بدر کی لڑائی کے دن پیڑوں کے جھنڈ جیسی فوج میں تھا اس کے چاروں طرف کافر ہی کافر تھے وہ بالکل محفوظ تھا میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے جب میں نے یہ بات سنی تو اس تک پہنچ کر اسے قتل کرنے کو میں نے اپنا مقصد بنا لیا اور میں ابو جہل کے ارادے سے چل پڑا جب وہ میرے نشانے پر آ گیا تو میں نے اس پر حملہ کیا اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں آدھی پندلی سے وہ اڑ گیا اللہ کی قسم وہ پاؤں ایسے اڑ کر گیا جیسے کوٹتے ہوئے پتھر کے نیچے سے گھٹھلی اڑ کر جاتی ہے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندے پر تلوار مار کر اسے کاٹ دیا لیکن بازو کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا لڑائی کے زور میں مجھے ہاتھ کی یہ تکلیف محسوس نہ ہوئی اور سارا دن میں ہاتھ پیچھے لٹکائے ہوئے لڑتا رہا لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے تکلیف ہونے لگے تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھیچا جس سے وہ کھال ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا بدایہ کی روایت ہے یہ حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کی لڑائی کے دن ایک تلوار لے کر فرمایا کہ یہ تلوار کون لے گا کچھ لوگ تلوار لے کر اسے دیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے کے لئے نہیں دینا چاہتا ہوں بلکہ تلوار لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا یہ سن کر لوگ پیچھے ہڑ گئے حضرت ابو دجانہ سماک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا انہوں نے وہ تلوار لی اور اس سے مشرکوں کا سر پھارنے لگے بدایہ کی روایت ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حد کی لڑائی کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک تلوار پیش کی اور فرمایا اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشا رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا اس کا حق کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تلوار دے دی وہ تلوار لے کر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے اسے پھار دیتے اور اسے ہلاک کر دیتے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے دامن میں کچھ کافر عورتوں کے پاس پہنچے ان عورتوں کے ساتھ ہند بھی تھی جو اپنے مردوں کو لڑائی پر اُبھارنے کے لیے یہ شیر پڑ رہی تھی کہ ہم تاریخ کے بیٹیاں ہیں ہم گدوں پر چلتی ہیں اور ہمارے سیروں کی مانگوں میں مشک کی خوشبو لگی ہوئی ہے اگر تم لڑائی کے میدان میں آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور اگر تم لڑائی کے میدان سے پیٹ پھیرو گے تو پھر ہم تمہیں ایسے چھوڑ جائیں گی جیسے محبت نہ کرنے والا چھوڑ جاتا ہے کہ پھر واپس نہیں آتا حضرت ابود جانہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہن پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے اپنی مدد کے لیے میدان کی طرف زور سے آواز لگائی تو کسی نے اس کا جواب نہ دیا تو میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں آپ کے سارے کام دیکھتا رہا ہوں اور مجھے آپ کے سارے کام پسند آئے ہیں لیکن مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ آپ نے اس عورت کو قتل نہیں کیا حضرت ابود جانہ نے کہا اس عورت نے اپنی مدد کے لیے آواز لگائی تھی لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تو مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایسی عورت کو قتل کروں جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو روایت حیسمی کی ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی لڑائی کے دن ایک تلوار پیش کی اور فرمایا اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا میں نے کھڑے ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے مجھ سے مو موڑ لیا اور پھر فرمایا اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا میں نے پھر ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے پھر مجھ سے مو موڑ لیا اور پھر فرمایا اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا اس پر حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا لیکن اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ تم اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرو اور تم اسے لے کر کسی کافر سے پیٹ پھیر کرنا بھاگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو دے دی اور حضرت ابو دجانہ جب لڑائی کا ارادہ کر لیتے تو لال پٹی نشانے کے طور پر باندھ لیتے حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میں آج ابو دجانہ کو ضرور دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو چیز بھی ان کے سامنے آتی وہ اسے پھار دیتے اور رسوا کر دیتے آگے مضمون پچھلی حدیث جیسا ہے حاکم کی روایت ہے یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھنہ دی اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تو مجھے اس پر بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش میں سے ہوں اور میں نے ابو دجانہ سے پہلے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی تھی پھر آپ نے ابو دجانہ کو وہ تلوار دے دی اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اللہ کے خسم میں بھی ضرور دیکھوں گا کہ ابو دجانہ تلوار لے کر کیا کرتے ہیں میں ان کے پیچھے ہو لیا انہوں نے اپنی لال پٹی نکال کر اپنے سر پر باندھ لی اس پر انسار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی لال پٹی باندھا کرتے تو انسار یوں ہی کہا کرتے تھے وہ یہ شیر پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے کہ جب ہم پہاڑ کے دامن میں کھجور کے پیڑوں کے پاس تھے تو مجھ ہی سے میرے خلیل نے یہ اہد لیا تھا کہ میں زندگی میں بھی کبھی لڑائی کے میدان کی آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گا اور اب میں اللہ اور رسول کی تلوار سے کافروں کو خوب ماروں گا جو کافر ان کو ملتا وہ اس تلوار سے اسے قتل کر دیتے ہی یہ تھا کہ وہ تلاش کر کے ہمارے ہر زخمی کو مار دیتا تھا حضرت ابو دجانہ اور یہ مشرک ایک دوسرے کے قریب آنے لگے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ دونوں کی آپس میں مٹ بھیڑ کرا دے دونوں کا آمنہ سامنا ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے اس مشرک نے حضرت ابو دجانہ پر تلوار کا وار کیا جسے انہوں نے اپنی ڈھال پر روکا اور اپنا بچاؤ کر لیا اور اس کی تلوار ڈھال میں گڑ گئی اور نکل نہ سکی پھر حضرت ابو دجانہ نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا پھر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ نے ہن بنت عطبہ کے سر کے اوپر تلوار اٹھا رکھی ہے لیکن پھر تلوار اسے ہٹا لی اور اسے قتل نہ کیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دجانہ کی بہادری کے یہ کارنامے دیکھے تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کہ کون اس تلوار کا زیادہ حق دار تھا بدایہ کی روایت ہے یہ موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تلوار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تلوار مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مو موڑ لیا پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تلوار مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی مو پھیر لیا تو ان دونوں نے اسے محسوس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اسی تلوار کو پیش کیا تو حضرت ابو دجانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تلوار مانگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تلوار دے دی انہوں نے تلوار لے کر واقعی اس کا حق ادا کر دیا حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ اس لڑائی میں گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ مشرقوں نے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے ناکان کارڈ ڈالے ہیں تو میں کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد آگے بڑھا تو میں نے ایک مشرق کو ہتھیار لگائے ہوئے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے مسلمانوں جیسے بکریاں زبا ہونے کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں تم بھی قتل ہونے کے لیے اکٹے ہو جاؤ ادھر ایک مسلمان ہتھیار لگائے ہوئے اس کافر کا انتظار کر رہا تھا پھر میں وہاں سے چلا اور اس مسلمان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دیکھ کر اس کافر اور اس مسلمان کا اندازہ لگانے لگا تو یہی نظر آیا کہ کافر کے ہتھیار اور اس کے لڑائی کے لیے تیاری زیادہ ہے میں دونوں کو دیکھتا رہا یہاں تک کی دونوں کا آمنہ سامنا ہو گیا اور مسلمان نے اس کافر کے کندے پر اس زور سے تلوار ماری جو اسے چیرتی ہوئے اس کے سرین تک چلی گئی اور وہ کافر دو ٹکڑے ہو گیا پھر مسلمان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا اے کعب تم نے کیا دیکھا میں ابود جانہ ہوں بدایہ کی روایت ہے حضرت قدادہ بن نومان رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت قدادہ بن نومان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیہ میں ایک کمان ملی آپ نے وہ کمان اہود کے دن مجھے دے دی میں اس کمان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تیر چلاتا رہا یہاں تک کی اس کا سرہ ٹوٹ گیا میں برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا رہا اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا جب بھی کوئی تیر آپ کے چہرے کی طرف مڑ جاتا تو میں اپنا سر گھما کر تیر کے سامنے لے آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچا لیتا میری کمان ٹوٹ چکی تھی اس لیے میں تیر تو چلا نہیں سکتا تھا پھر آخر میں مجھے ایک تیر ایسا لگا جس سے میری آنکھ کڑیلا ہاتھ پر آ گیا میں اسے ہتیلی پر رکھے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا جب آپ نے آنکھ کڑیلا میری ہتیلی میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آس ہوا گئے اور آپ نے یہ دعا دکی کہ اے اللہ قطادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے آپ کے نبی کے چہرے کو بچایا ہے اس لیے تو اس کی اس آنکھ کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز بنا دے ان کی وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی حیسمی کی روایت ہے یہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اہود کی لڑائی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حفاظت کرتا رہا اور حضرت عبود جانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹ کی حفاظت کرتے رہے یہاں تک کی ان کی پیٹ تیروں سے بھر گئی اور یہ بھی اہود کی لڑائی کے دن ہوا تھا حیسمی کی روایت ہے حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہاتری حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سمجھوتے کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے پھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ربع رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوٹوں کو لے کر باہر نکلے اور میں حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا گوڑا لے کر نکلا تاکہ اس کو بھی ان اوٹوں کے ساتھ چرالاؤں اور پانی پیلالاؤں ابھی صبح ہو چکی تھی لیکن کچھ اندھیرہ باقی تھا کہ عبد الرحمن بن عائنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوٹوں کو کافروں کے مجمع کے ساتھ لوٹ لیا اور اوٹوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اپنے گھڑ سوار ساتھیوں سمیت ان اوٹوں کو ہاک کر لے گیا میں نے کہا اے ربعہ تم اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور حضرت طلح بن عبید اللہ کو یہ گھوڑا جا کر دے دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ان کے اوٹوں کو لوٹ کر لے گئے ہیں میں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر مدینہ کی طرف مو کیا اور تین بار زور سے یہ آواز لگائی یا سباہا اے لوگوں دشمن نے لوٹ لیا ہے مدد کے لیے آؤ پھر میں اپنی تلوار اور تیر لے کر ان کافروں کا پیچھا کرنے لگا اور تیر چلا کر ان کے سواری کے جانوروں کو مارنے لگا اور مجھے ان پر تیر چلانے کا موقع اس وقت ملتا جب گھنے پیڑ آ جاتے جب کچھ سوار میری طرف واپس ہوتا تو میں کسی پیڑ کی آر میں بیٹھ جاتا اور تیر چلاتا جو سوار بھی میری طرف واپس آیا میں نے اس کے جانور کو ضرور گھائل کیا میں ان کو تیر مارتا جاتا تھا اور یہ شیر پڑھتا جاتا تھا میں اقوعہ کا بیٹا سلمہ ہوں آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے پھر میں ان میں سے کسی ایک کے قریب ہو جاتا اور وہ سواری پر ہوتا تو میں اسے تیر مارتا وہ تیر اس آدمی کو لگ جاتا اور اس کے کندے کو تیر سے چھید دیتا اور میں اس سے کہتا اس تیر کو لے میں اقوعہ کا بیٹا ہوں آج کا دن کمینوں اور کنجوسوں کی ہلاکت کا دن ہے پھر جب میں درختوں کی اوٹ میں ہوتا تو میں تیروں سے ان کو بھون ڈالتا جب کہیں تنگ گھاٹی آتی تو میں پہاڑ پر چڑھ کر ان پر پتھر بڑساتا میرا ان کے ساتھ وہی رویہ رہا یہی رویہ رہا میں ان کا پیچھا کرتا رہا اور بہادری کی شیر پڑتا رہا یہاں تک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اونٹ میں نے ان سے چھڑا لیے اور وہ اونٹ میرے پیچھے رہ گئے پھر میں ان پر تیر چلاتا رہا یہاں تک کی وہ تیس سے زیادہ برچے اور تیس سے زیادہ چادنیں چھوڑ گئے اس طرح وہ اپنا بوجھ ہلکہ کرنا چاہتے تھے مجھے ان میں سے جو چیز ملتی تو میں نشانی کے طور پر اس پر کوئی نہ کوئی پتھر رکھ دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ان کو جمع کرتا جاتا یہاں تک کی جب دھوپ پھیل گئی یا چاشت کا وقت ہو گیا تو کافر اس وقت تنگھاٹی میں تھے کہ اوائینہ بن بدر فزاری ان کافروں کی مدد کے لیے آدمی لے کر آیا پھر میں ایک پہاڑ پر چڑ گیا اور ان سے اوچا ہو گیا تو اوائینہ نے کہا یہ آدمی کون دکھائی دے رہا ہے انہوں نے کہا ہمیں ساری تکلیف اس نو عمر بچے کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے اس نے صبح سے اب تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے اور اس نے ہماری ہر چیز لے لی ہے اور ساری چیزیں اپنے پیچھے رکھایا ہے اوائینہ نے کہا کہ اگر اس کا خیال یہ نہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کمک آ رہی ہے تو تمہارا پیچھا چھوڑ جاتا تم میں سے کچھ آدمی کھڑے ہو کر اس کے پاس چلے جائیں چار آدمی کھڑے ہوئے اور پہاڑ پر چڑھنے لگے جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ میری آواز ان تک پہنچ سکتی تھی تو میں نے ان سے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو انہوں نے کہا تم کون ہو میں نے کہا میں ابن اقواء ہوں اور ازاد کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی تم میں سے کوئی بھی مجھے بھاگ کر نہیں پکڑ سکتا اور میں بھاگوں تو تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرا یہی گمان ہے میں اپنی جگہ ایسے ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار درختوں کے بیچ میں سے چلے آ رہے ہیں اور ان میں سب سے آگے حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گر سوار حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے حضرت مغداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ چاروں مشرک پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور میں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر حضرت اخرم کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور میں نے ان سے کہا ان لوگوں سے بچ کر رہو مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارے ٹکڑے کر دیں گے اس لیے ذرا انتظار کر لو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آ جائیں حضرت اخرم نے کہا اے سلمہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ جنت حق ہے اور جہنم کی آگ حق ہے تم میرے اور شہادت کے بیچ رکاوٹ نہ بنو میں نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور وہ عبد الرحمن بن عوینہ پر حملہ ور ہوئے عبد الرحمن نے مل کر حملہ کیا دونوں نے ایک دوسرے کو نیزے مارے حضرت اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کی ٹانگیں کٹ ٹالیں تو عبد الرحمن نے گھوڑے سے گرتے ہوئے حضرت اخرم کو نیزہ مار کر شہید کر دیا اور حضرت اخرم کے گھوڑے پر جا بیٹھا اتنے میں حضرت ابو قطادہ عبد الرحمن کے پاس پہنچ گئے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نیزے کے دو دو ہاتھ کیے عبد الرحمن نے حضرت ابو قطادہ کے گھوڑے کے پاؤں کٹ ڈالے حضرت ابو قطادہ نے عبد الرحمن کو قتل کر دیا اور حضرت اخرم کا گھوڑا اس سے لے کر خود اس پر بیٹھ گئے پھر میں ان مشرکوں کے پیچھے دوڑنے لگا اور دوڑتے دوڑتے اتنا آگے نکل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے سے اڑنے والی دھول مجھے نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ سورج ڈوبنے سے پہلے ایک گھاٹی میں داخل ہوئے جس میں پانی تھا اس پانی کو زو قرد کہا جاتا تھا ان مشرکوں نے اس پانی میں سے پینا چاہا کہ اتنے میں انہوں نے مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھ لیا اس لیے وہ اس پانی کو چھوڑ کر زیبیر کی گھاٹی پر چڑ گئے اور سورج ڈوب گیا میں ایک آدمی کے قریب پہنچ گیا اور اس کو میں نے تیر مارا اور ساتھ ہی یہ رضیہ شیر پڑا اس آدمی نے کہا ہائے اقوہ کی ماں کا صبح صویرے اپنے بچے کو گم کرنا میں نے کہا ہاں اوہ اپنی جان کی دشمن یہ وہی آدمی تھا جسے صبح میں نے تیر مارا تھا اور اب اسے ہی دوسرا مارا تھا اور دونوں تیر اس میں گڑ گئے تھے اسی بیچ ان مشرکوں نے دو گھوڑے چھوڑ دی میں ان دونوں کو حاکتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا آپ اس وقت زی قرد پانی پر تشریف رکھتے تھے جہاں سے میں نے ان مشرکوں کو بھگایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچ سو صحابہ تھے اور جو اونٹ میں چھوڑ گیا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک کچھ زباہ کر کے اس کی کلیجی اور کوہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھون رہے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سو آدمی چن کر لے جاؤں اور جا کر رات کے اندھیرے میں ان کافروں پر حملہ کر دوں اس طرح وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ان کی خبر دینے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ کیا تم ایسا کر گزروگے میں نے کہا جی ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت اتا فرمائی ہے اس پر آپ اتنے زور سے ہسے کہ آگ کی روشنی میں آپ کے دانت مجھز نظر آنے لگے پھر آپ نے فرمایا اس وقت تو ان کافروں کی قبیلہ بنو غدفان کے علاقے میں مہمانی تیار کی جا رہی ہے غدفان کے آدمی نے آ کر بتایا کہ ان کا فلا غدفانی آدمی پر گزر ہوا اس نے ان کے لئے اونٹ زبا کیا لیکن جب وہ لوگ اس کی کھال اتار رہے تھے تو انہوں نے دھول اڑتی ہوئی دیکھی وہ اس اونٹ کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے اگلے دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سواروں میں سب سے بہترین سوار حضرت ابو قطادہ ہیں اور ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین حضرت سلمہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال غنیمت میں سے سوار کا حصہ بھی دیا اور پیدل چلنے والے کا بھی اور مدینہ واپس جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزبہ اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا جب ہمارے اور مدینہ کے بیچ اتنی دوری رہ گئی جو سورج نکلنے سے لے کر چاش تک کے وقت میں تیہ ہو سکے تو انسار کے ایک تیز دوڑنے والے ساتھی جن سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا تھا انہوں نے دوڑنے کے مقابلے کی دعوت دی اور اونچی آواز سے کہا ہے کوئی دوڑ میں مقابلہ کرنے والا ہے کوئی آدمی جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے اور یہ اعلان انہوں نے کئی بار کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں نے اس آدمی سے کہا کیا تم کسی کریم آدمی کا احتمام نہیں کرتے ہو کیا تم شریف آدمی سے ڈرتے نہیں ہو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ میں کسی کا احترام کرتا ہوں اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ مجھے اجازت دیں میں اس آدمی سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں نے اس آدمی سے کہا میں تمہارے مقابلے کے لئے آ رہا ہوں وہ آدمی کود کر اپنی سواری سے نیچے آ گیا میں نے بھی پاؤں موڑ کر اوٹنی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور ہم دونوں نے دوڑنا شروع کر دیا شروع میں ایک دو دوڑوں تک میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا یعنی زیادہ تیز نہیں دوڑا جس سے وہ مجھ سے آگے نکلتا جا رہا تھا پھر میں تیزی سے دوڑا اور اس تک جا پہنچا اور اس کے دونوں کندوں کے بیچ میں نے اپنے دونوں ہاتھ مارے اور میں نے اس سے کہا اللہ کی قسم میں تم سے آگے نکل گیا ہوں روایت کرنے والے کو شک ہے کہ یہی لفظ اس نے کہے یا ان جیسے لفظ کہے تھے اس پر وہ ہس پڑا اور کہنے لگا میرا یہی خیال ہے پھر ہم دونوں دوڑتے رہے یہاں تک کی مدینہ پہنچ گئے امام مسلم کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ میں اس سے پہلے مدینہ پہنچا اس کے بعد ہم لوگ مدینہ تین دن ہی ٹھہرے تھے کہ خیبر کی لڑائی کے لیے روانہ ہو گئے بدائیہ کی روایت ہے حضرت ابو حضرت یا حضرت عبداللہ بن ابی حضرت کی بہادری حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی عورت سے نکاح کیا اور اس کا مہر دو سو درہم مقرر کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہر میں امداد لینے کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا تم نے کتنا مہر مقرر کیا ہے میں نے کہا دو سو درہم آپ نے اس مقدار کو میری حیثیت سے زیادہ سمجھتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ اگر تم وادی کی کسی عورت سے نکاح کرتے تو تمہیں اتنا زیادہ مہر نہ دینا پڑتا تم نے اپنی قوم میں شادی کی ہے اس لیے اتنا زیادہ مہر دینا پڑ رہا ہے جو تمہاری حیثیت سے زیادہ ہے اللہ کی قسم تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کچھ دن انتظار میں ٹھیرا رہا پھر قبیلہ جسم بن معاویہ کا ایک آدمی آیا جس کا نام رفعہ بن قیس یا قیس بن رفعہ تھا وہ قبیلہ جسم بن معاویہ کے بڑے خاندان کو ساتھ لے کر آیا اور مدینہ کے قریب غابہ نامی جگہ میں اپنی قوم اور ساتھیوں کو لے کر ٹھہر گیا وہ قبیلہ قیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمع کرنا چاہتا تھا اور قبیلہ جسم میں اس کا بڑا نام اور اونچہ مرتبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور دو اور مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا تم لوگ جاؤ اور اس آدمی کے بارے میں پورے حالات معلوم کر کے آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دبلی اور بوڑھی اونٹنی عطا فرمائی ہمارا ایک آدمی اس پر سوار ہوا تو اللہ کی قسم وہ کمزوری کی وجہ سے اسے لے کر کھڑی نہ ہو سکی تو کچھ آدمیوں نے اسے پیچھے سے سہارا دیا تب وہ کھڑی ہوئی ورنہ خود سے تو کھڑی نہ ہو سکتی تھی اور آپ نے فرمایا اس پر بیٹھ کر تم وہاں پہنچ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی برکت سے ان لوگوں نے اس اونٹنی پر یہ سفر پورا کیا اللہ نے اس کمزور اونٹنی کو اتنی طاقت فرما دی ہم چل پڑے اور ہم نے اپنے ہتھیار تیر اور تلوار بغیرہ ساتھ لے لئے اور ٹھیک سورج ڈوبنے کے وقت ان لوگوں کی قیامگاہ کے قریب پہنچے میں ایک کونے میں چھپ گیا اور میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے کہا تو وہ بھی ان کی قیامگاہ کے دوسرے کونے میں چھپ گئے اور میں نے ان سے کہا جب تم دونوں سنو کہ میں نے زور سے اللہ اکبر کہہ کر اس فوج پر حملہ کر دیا ہے تو تم دونوں بھی زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کر دینا اللہ کے قسم ہم اسی طرح چھپے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم انہیں غافل پا کر ان پر حملہ کر دیں یا کوئی اور موقع مل جائے رات ہو چکی تھی اور اس کا اندھیرہ پڑ چکا تھا اس قبیلے کا ایک چرواہہ صبح سے جانور لے کر گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا تو انہیں اس کے بارے میں خطرہ پیدا ہوا ان کا سردار رفعہ بن قیس کھڑا ہوا اور تلوار لے کر اپنے گلے میں ڈال لی اور کہا اللہ کی قسم میں اپنے چرواہے کے بارے میں پکی بات معلوم کر کے آتا ہوں اسے ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھیوں نے کہا آپ نہ جائیں اللہ کی قسم آپ کے جگہ ہم جائیں گے اس نے کہا نہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا ساتھیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اس نے کہا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا اور وہ چل پڑا یہاں تک کی میرے پاس سے گزرا جب میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک میرے نشانے پر آ گیا ہے تو میں نے اسے تیر مارا جو اس کے دل کو جا کر لگا اور اللہ کی قسم اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکلی میں نے چھلانگ مار کر اس کا سر کٹ لیا اور میں نے فوج کے اس کونے پر اللہ اکبر زور سے کہہ کر حملہ کر دیا اور میرے دونوں ساتھیوں نے بھی زور سے اللہ اکبر کہہ کر فوج پر حملہ کر دیا اس اچانک حملے سے وہ لوگ گھبرا گئے اور سب یہی کہنے لگے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اور عورتیں اور بچے اور ہلکا پھلکا سامان جو لے جا سکتے تھے وہ لے کر وہ بھاگ گئے اور بہت سارے اونٹ اور بکریاں ہمارے ہاتھ آئیں جنہیں لے کر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے اس کا سر بھی اپنے ساتھ لات کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا آپ نے مجھے مہر ادا کرنے کے لیے اس مال غنیمت میں سے تیرہ اونٹ عطا فرمائے اس طرح میں مہر ادا کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا بدایہ اور عصابہ کی روایت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ موتا کی دن میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی تھیں اور میرے ہاتھ میں صرف ایک تلوار رہ گئی تھی جو یمن کی بنی ہوئی اور چوڑی تھی استعاب حاکم اور ابن سعد کی روایت ہے یہ حضرت عوث بن حارسہ بن لام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرمز سے زیادہ مسلمان عربوں کا کوئی دشمن نہیں تھا جب ہم مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے سے فارغ ہوئے تو ہم بسرہ کی طرف روانہ ہوئے کازمہ نامی جگہ پر ہمیں حرمز ملا جو بہت بڑی فوج لے کر آیا ہوا تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ مقابلے کیلئے میدان میں نکلے اور اسے اپنے مقابلے کی دعوت دی وہ مقابلے کیلئے میدان میں آ گیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا یہ خوشخبری ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لکھی جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حرمز کا تمام سامان ہتھیار کپڑے گھوڑا وغیرہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دے دیا جائے حرمز کے ایک تاج کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی کیونکہ فارس والے جسے اپنا سردار بناتے اسے ایک لاکھ درہم کا تاج پہناتے تھے حاکم کی روایت ہے ہی حضرت ابو الزناد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں اتنی اتنی یعنی بہت زیادہ لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں اور میرے جسم میں بالشت بر بھی جگہ ایسی نہ ہوگی جس میں تلوار یا نیزے یا تیر کا گھاؤ نہ ہو اور دیکھو اب میں اپنے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کی اونٹ مرا کرتا ہے یعنی شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی اللہ کرے بزدلوں کی آنکھوں میں کبھی نین نہ آئے بدایہ کی روایت ہے یہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ کی لڑائی کے دن حضرت برا سے کہا اے برا کھڑے ہو جاؤ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے پھر اللہ کی حمد اور سنہ بیان کی اس کے بعد فرمایا اے مدینے والوں آج تمہارا مدینے سے کوئی تعلق نہ رہے یعنی مدینہ واپسی کا خیال دل سے نکال دو اور بے جگری سے مر جانے کے ارادے سے آج لڑائی کرو آج تو ایک اللہ کی زیارت کرنی ہے اور جنت میں جانا ہے پھر انہوں نے دشمن پر زور سے حملہ کیا اور ان کے ساتھ اسلامی فوج نے بھی حملہ کیا پھر یمامہ والے ہار گئے حضرت برہ کو مسیلمہ کی فوج کا امیر محکم الیمامہ ملا حضرت برہ نے اس پر تلوار کا حملہ کر کے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی تلوار لے کر اسے چلانا شروع کیا یہاں تک کی وہ تلوار ٹوڑ گئی تاریخ سراج حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مسیلمہ سے لڑائی ہوئی اس دن مجھے ایک آدمی ملا جسے یمامہ کا گدھا کہا جاتا تھا وہ بہت موٹا تھا اور اس کے ہاتھ میں سفید تلوار تھی میں نے اس کی ٹانگوں پر تلوار سے وار کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ غلطی سے لگ گئی اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ گدی کے بل گر گیا میں نے اس کے تلوار لے لی اور اپنی تلوار میان میں رکھ لی اور میں نے اس تلوار سے ایک ہی وار کیا جس سے وہ تلوار ٹوڑ گئی اس آبا کی روایت ہے یہ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اومامہ کی لڑائی کے دن مسلمان دھیرے دھیرے مشرکوں کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کی ان کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا اور اسی باغ میں اللہ کا دشمن مسلمہ بھی تھا یہ دیکھ کر حضرت برا نے کہا اے مسلمانوں مجھے اٹھا کر ان دشمنوں پر پھیک دو تو ان کو اٹھایا گیا جب وہ دیوار پر چڑھ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اندر گرا دیا اور باغ میں ان سے لڑنے لگے یہاں تک کی حضرت برا نے مسلمانوں کے لئے اس باغ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس باغ میں داخل ہو گئے اور اللہ نے مسلمہ کو بھی قتل کرا دیا استیاب کی روایت ہے یہ حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان اس باغ تک پہنچے تو دیکھا کی اس کا دروازہ اندر سے بند کیا جا چکا ہے اور اندر مشرکوں کی فوج تھی تو حضرت برا رضی اللہ عنہ ایک دھال پر بیٹھ گئے اور فرمایا تم لوگ اپنے نیزوں سے اوپر اٹھا کر مجھے ان مشرکوں پر پھیک دو انہوں نے حضرت برا کو اپنے نیزوں پر اٹھا کر باغ کے پیچھے کی طرف سے باغ میں پھینک دیا باغ کا دروازہ کھل جانے کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت برا مشرکوں میں سے دس آدمی قتل کر چکے ہیں بے حقی کی روایت ہے یہ حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی کسی فوج کا ہرگز امیر نہ بنانا کیونکہ یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے اپنی جان کی بلکل پرواہ نہیں کرتے ہیں امیر بن کر یہ مسلمانوں کو بھی ان جگہوں میں لے جائیں گے جہاں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہوگا بے حقی کنز کی روایت ہے یہ حضرت ابو مہجن سقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہاتری حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو مہجن سقفی کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگا کرتے تھے جب بہت زیادہ پینے لگے تو مسلمانوں نے انہیں بان کر قید کر دیا جب قادسیہ کی لڑائی کے دن یہ مسلمانوں کو دشمن سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشرقوں نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے امیر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی امی ولد یا ان کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو مہجن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے جیل خانے میں سے رہا کر دو اور اسے یہ گھوڑا اور یہ ہتھیار دے دو وہ جا کر دشمن سے لڑائی کرے گا اور پھر وہ تمام مسلمانوں سے پہلے تمہارے پاس واپس آ جائے گا تم اسے پھر جیل خانے میں باند دینا ہاں اگر ابو مہجن وہاں شہید ہو گیا تو پھر اور بات ہے اور یہ شیر پڑھنے لگے کہ رنج و غم کے لیے اتنا کافی ہے کہ سوار تو نیزے لے کر لڑ رہے ہیں اور مجھے بیڑیوں میں باند کر جیل خانے میں چھوڑ دیا گیا ہے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوہے کی بیڑیاں میرے قدم روک لیتی ہیں اور میرے شہید ہونے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور میری طرف سے پکارنے والے کو بہرا کر دیا گیا ہے اس باندی نے جا کر حضرت سعید کی بیوی کو ساری بات بتائی حضرت سعید کی بیوی نے ان کی بیڑیاں کھول دیں اور گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ ان کو دے دیا اور ہتھیار بھی دے دیئے تو گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں سے جا ملے وہ جس آدمی پر بھی حملہ کرتے اسے قتل کر دیتے اور اس کی کمر توڑ دیتے جب حضرت سعید نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ پوچھنے لگے کہ یہ سوار کون ہے بس تھوڑی ہی دیر میں اللہ نے مشرکوں کو ہرا دیا اور حضرت ابو مہجن نے واپس آ کر ہتھیار واپس کر دیئے اور اپنے پیروں میں پہلے کی تیرا بیڑیاں ڈال لیں جب حضرت سعید اپنے قیامگاہ پر واپس آئے تو ان کی بیوی یا ان کی امہ ولد نے کہا آپ کے لڑائی کیسی رہی حضرت سعید لڑائی کی تفصیل بتانے لگے اور کہنے لگے ہمیں ایسے ایسے ہار ہونے لگی تھی کہ اللہ نے ایک افید کالے گھوڑے پر ایک آدمی کو بھیج دیا اگر میں ابو مہجن کو بیڑیوں میں بندہ ہوا چھوڑ کر نہ گیا ہوتا تو میں یقیم کر لیتا کہ یہ ابو مہجن کا کارنامہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ابو مہجن ہی تھے اور پھر ان کا سارا واقعہ سنایا حضرت سعید نے ابو مہجن کو بلا کر ان کی بیڑیاں کھول دیں اور ان سے فرمایا کہ تم نے آج مسلمانوں کی ہار کو فتح نہ بدل دیا ہے اس لئے اب آگے تمہیں شراب پینے کی وجہ سے کبھی کوڑے نہیں ماریں گے اس پر حضرت ابو مہجن نے کہا اللہ کی قسم میں بھی اب آگے کبھی شراب نہیں پیوں گا کیونکہ آپ مجھے کوڑے مار لیتے تھے اس لئے میں شراب چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا اس کے بعد حضرت ابو مہجن نے کبھی شراب نہیں پی استعاب اور اسحابہ کی روایت ہے حضرت محمد بن سعید کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو مہجن وہاں سے گئے اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے وہ جس طرف بھی حملہ کرتے اللہ اس طرف والوں کو ہرا دیتے لوگ ان کے زوردار حملوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگے کہ اس گھوڑے کی چھلانگ تو میرے گھوڑے بلقا جیسی ہے اور اس آدمی کے حملہ کرنے کا انداز تو ابو مہجن جیسا ہے لیکن ابو مہجن تو بیڑیوں میں قید پڑا ہوا ہے جب دشمن کو ہار ہو گئی تو حضرت ابو مہجن نے واپس جا کر بیڑیوں میں پاؤں ڈال کر باندھ لیا پھر حضرت بنت خصفہ نے حضرت سعید کو حضرت ابو مہجن کی ساری بات بتائی اس پر حضرت سعید نے فرمایا کہ جیسا آدمی کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کی عزت فرمائی ہے میں آگے اسے کبھی شرعی حد نہیں لگاؤں گا اور یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیا اس پر حضرت ابو مہجن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیونکہ مجھ پر حد قائم کی جاتی تھی اور مجھے گناہ سے پاک کر دیا جاتا تھا اس وجہ سے میں شراب بھی پی لیتا تھا اب جبکہ مجھے سزا نہ دینے کے فیصلہ ہو گیا ہے تو اللہ کے قسم اب میں شراب کبھی نہیں پیوں گا استعاق کی روایت ہے اور اسی واقعے کو حضرت سیف نے فتوح میں ذکر کیا ہے اور کافی لمبا کر کے بیان کیا ہے اور کچھ شیر بھی ذکر کیے ہیں اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو مہجن نے خوب زوردار لڑائی لڑی اس زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکتا تھا اور وہ اپنے زوردار حملوں سے دشمنوں کے آدمیوں کو خوب مارتے چلے جا رہے تھے مسلمان انہیں دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے لیکن کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا استعاق کی روایت ہے یہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یمامہ کی لڑائی کے دن حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک چٹان پر دیکھا جس پر کھڑے ہو کر وہ زور زور سے مسلمانوں کو آواز دے رہے تھے اے مسلمانوں کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو میں امار بن یاسر ہوں میری طرف آؤ اور میں ان کے کان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کٹا ہوا تھا اور ہل رہا تھا اور یہ پورے زور سے لڑائی لڑ رہے تھے انہیں کان کی تکلیف کا احساس بھی نہیں تھا حاکم کی روایت ہے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم و حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفین کی لڑائی میں شریک ہوئے اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے دو آدمی مقرر کیے تھے جب ساتھیوں میں سستی اور غفلت آ جاتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مخالفوں پر حملہ کر دیتے اور تلوار کو خون میں اچھی طرح رنگ کر ہی واپس آتے اور فرماتے اے مسلمانوں مجھے معذور سمجھو کیونکہ میں اسی وقت واپس آتا ہوں جب میری تلوار کند ہو جاتی ہے اور مزید کاٹنا چھوڑ دیتی ہے حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امار اور حضرت حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صفوں کے بیچ دوڑ رہے تھے یہ دیکھ کر حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے حاشم اللہ کی قسم ان کے حکم کی خلاف مرضی کی جائے گی اور ان کی فوج کی مدد چھوڑ دی جائے گی پھر کہا اے حاشم جنت ان چمکدار تلواروں کے نیچے ہے آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملاقات کروں گا اے حاشم تو کانہ ہے اور کانے آدمی میں خیر نہیں ہوا کرتی وہ لڑائی کے میدان پر چھا نہیں سکتا حضرت امار کی ترغیب پر حضرت حاشم جوش میں آگئے اور انہوں نے جھنڈا ہلایا اور یہ شیر پڑا یہ کانہ اپنے گھر والوں کے لیے رہنے کی جگہ تلاش کرتا رہا ہے اس تلاش میں ساری زندگی گزار ڈالی اور اب وہ اس سے اکتا گیا ہے اب یہ کانہ یا تو دشمن کو ہرا دے گا یا پھر ہار جائے گا یعنی فیصلہ کل جنگ کرے گا پھر صفین کی ایک وادی میں چلے گئے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ سب حضرت امار رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے گویا کی حضرت امار ان کے لیے جھنڈا تھے حاکم کی روایت ہے یہ دوسری روایت میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ صفین کی جس وادی میں جاتے تھے وہاں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ ہوتے وہ سب ان کے پیچھے چل پڑتے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرت حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت حاشم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا حضرت امار رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حاشم آگے بڑھو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کنارے میں ہے جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور موٹی آنکھوں والی ہوریں سچ چکی ہیں آج میں اپنے محبوب دوستوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا پھر حضرت امار اور حضرت حاشم رضی اللہ عنہ دونوں نے زوردار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے اللہ دونوں پر رحمت اتارے اور اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکٹھے حملہ کیا اور حضرت امار اور حضرت حاشم ان تمام فوج والوں کے لئے گویا جھنڈے کی طرح تھے بدایہ اور حیسمی کی روایت ہے یہ حضرت امر بن مادکرب رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت مالک بن عبداللہ خسمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے زیادہ شرافت والا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو یرموک کی لڑائی کے دن مانوں کی وجہ سے مقابلے کے لئے میدان میں نکلا ایک بڑا مضبوط عجمی کافر ان کے مقابلے کے لئے آیا انہوں نے اسے قتل کر دیا پھر کفار ہار کر بھاگ اٹھے انہوں نے ان کافروں کا پیچھا کیا اور پھر اپنے ایک بڑے اونی خیمے میں واپس آئے اور اس میں داخل ہو کر کھانے کے بڑے بڑے پیالے منگوائے اور آس پاس کے تمام لوگوں کو کھانے کے لئے بلالیا یعنی وہ بہادر بھی بہت تھے اور سخے بھی بہت روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے حضرت مالک نے فرمایا یہ حضرت عمر بن مادی قرب رضی اللہ تعالی عنہ تھے مغازی کی روایت ہے یہ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قادسیہ کی لڑائی میں شریک ہوا مسلمانوں کی فوج کے امیر حضرت سعاد رضی اللہ عنہ تھے حضرت عمر بن مادی قرب رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کے سامنے سے گزرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے مہاجر لوگوں زوراور شیر بن جاؤ اور حملہ ایسا کرو کہ مقابلے پر سوار اپنا نیزہ پھیک دیں کیونکہ سوار آدمی جب نیزہ پھیک دیتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے اتنے میں فارس والوں کے ایک سردار نے انہیں تیر مارا جو ان کی کمان کے کنارے پر آ لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ جس سے اس کی کمر توڑ دی اور نیچے اتر کر اس کا سامان لے لیا تبرانی وغیرہ کی روایت ہے یہ ابن عساکر نے اسی واقعے کو اس سے زیادہ لمبا بیان کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ اچانک ایک تیر حضرت عمر کی زین کے اگلے حصے کو آ لگا انہوں نے تیر پھیکنے والے پر حملہ کیا اور اسے ایسے پکڑ لیا جیسے کسی لڑکی کو پکڑا جاتا ہے اور اسے مسلمانوں اور کافروں کی دو صفوں کے بیچ میں رکھ کر اس کا سر کاٹ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ ایسے کیا کرو واقعی نے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ خیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قادسیہ کی لڑائی کے دن حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے ہی دشمن پر حملہ کر دیا اور ان پر خوب تلوار چلائی پھر بعد مسلمان بھی ان تک پہنچ گئے تو دیکھا دشمنوں نے حضرت عمر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ اکیلے ان کافروں پر تلوار چلا رہے ہیں پھر مسلمانوں نے ان کافروں کو حضرت عمر سے ہٹایا دبرانی نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد بن سلام جمہی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ میں تمہاری مدد کے لئے دو ہزار آدمی بھیج رہا ہوں ایک حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ عنہ اور دوسرے تلہ بن خویلد رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے ہر ایک ایک ہزار کے برابر ہے حضرت ابو صالح بن وجیح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سن اکیس ہجری میں نیہاون کی لڑائی میں حضرت نومان بن مقرن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے پھر مسلمانوں کو ہار ہو گئی تھی پھر حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ عنہ ایسے زور سے لڑے کہ ہار فتح میں بدل گئی اور خود زخموں سے چور ہو گئے آخر روزہ نامی بستی میں ان کا انتقال ہوا عیسیٰ باقی روایت ہے یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بہتری حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور یزید کو اعلانیاں برا بھلا کہنے لگے یہ بات یزید کو پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو میرے پاس گلے میں توق ڈال کر لائے جائے ورنہ میں ان کی طرف فوج بھیجوں گا حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ یزید کی قسم پوری کر دیں اور آپ کے رتبے کے مطابق اس کی شکل یہ ہے کہ ہم آپ کے لئے چاندی کے توق بنا لیتے ہیں ان کو آپ کے گلے میں ڈال دیں گے اور ان کے اوپر آپ کپڑے پہن لیں اس طرح آپ اس کی قسم پوری کر لیں گے اور آپ کی اس سے صلاح ہو جائے گی اور اس سے صلاح کر لینا ہی آپ کی شان کے زیادہ مناسب ہے حضرت عبداللہ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ اس کی قسم بھی پوری نہ کرے اور یہ شیر پڑا اور جس ناحق بات کی مجھ سے مانگ کی جا رہی ہے میں اس کے لئے اس وقت تک نرم نہیں ہو سکتا ہوں جب تک چبانے والے کی داڑ کے لئے پتھر نرم نہ ہو جائے یعنی میرا نرم پڑ جانا ناممکن ہے پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم عزت کے ساتھ تلوار کی مار مجھے زلت کے ساتھ کوڑے کی مار سے زیادہ پسند ہے پھر انہوں نے مسلمانوں کو اپنی خلافت پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید بن معاویہ کی مخالفت ظاہر کی اس پر یزید بن معاویہ نے شام والوں کی فوج دے کر مسلم بن اقبہ مری کو بھیجا اور اسے مدینہ والوں سے لڑائی لڑنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ مسلم جب مدینہ والوں سے لڑنے سے فارغ ہو جائے تو مکہ کی طرف روانہ ہو جائے مسلم بن اقبہ فوج لے کر مدینہ میں داخل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ وہاں باقی تھے وہ سب مدینہ سے چلے گئے مسلم نے مدینہ والوں کی توہین کی اور انہیں خوب قتل کیا وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوا ابھی راستے میں ہی تھا کہ مسلم مر گیا مسلم نے حسین بن نمیر کندی کو مرنے سے پہلے اپنا نائب مقرر کیا اور کہا اے گدھے کی پالان والے قریش کی مکاریوں سے بچ کر رہنا اور پہلے ان سے لڑنا اور پھر انہیں چن چن کر قتل کرنا وہاں سے حسین چلا اور مکہ پہنچ گیا اور کئی دن تک حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مکہ میں لڑتا رہا آگے اور حدیث بھی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حسین بن نمیر کو یزید بن معاویہ کے مرنے کی خبر ملی تو حسین بن نمیر بھاگ گیا جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو مروان بن حکم خلیفہ بن گیا اور اس نے لوگوں کو اپنی خلافت کی اور اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی آگے حدیث اور ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر مروان بھی مر گیا اور عبد الملک خلیفہ بن گیا اور اس نے اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی اس کی دعوت کو شام والوں نے قبول کر دیا اور اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر خودبہ دیا اور اس نے کہا کہ تم میں سے کون ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کیلئے تیار ہے حجاج نے کہا اے امیر المومنین میں عبد الملک نے اسے خاموش کر دیا پھر حجاج کھڑا ہوا تو اسے عبد الملک نے پھر خاموش کر دیا پھر تیسری بار حجاج نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المومنین میں تیار ہوں کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جببہ چھین کر پہن لیا ہے اس پر عبد الملک نے حجاج کو لشکر کا امیر بنایا اور اسے فوج دے کر مکہ بھیجا اس نے مکہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑائی شروع کر دی حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کو ہدایت کی اور ان سے فرمایا کہ ان دو پہاڑوں کو اپنی حفاظت میں رکھو کیونکہ جب تک وہ ان دو پہاڑوں پر چڑھ نہیں جاتے اس وقت تک تم خیریت کے ساتھ غالب رہو گے تھوڑے ہی دنوں کے بعد حجاج اور اس کے ساتھی ابو قبیز پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس پر انہوں نے توب گاڑ دی اور اس سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر مسجد حرام میں پتھر پھیکنے لگے جس دن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن صبح کو وہ اپنی ماں حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اس وقت حضرت اسمہ کی عمر سو سال تھی لیکن نہ ان کا کوئی داند گرہ تھا اور نہ ان کی نگاہ کمزور ہوئی تھی انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے عبداللہ تمہاری لڑائی کا کیا بنا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ فلا فلا جگہ پہنچ چکے ہیں اور وہ ہس کر کہنے لگے کہ موت سے راحت ملتی ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے بیٹے ہو سکتا ہے کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کر رہے ہو لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہاری محنت کا نتیجہ دیکھ لوں کہ یا تو تم بادشاہ بن جاؤ اور اس سے میری آنکھیں تھنڈی ہوں یا تمہیں قتل کر دیا جائے اور میں اس پر صبر کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھوں پھر ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے ودا ہونے لگے تو ان کی ماں نے یہ نصیحت کی کہ قتل کے ڈر سے کسی دینی معاملے کو ہاتھ سے جانے نہ دینا پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام تشریف لے گئے اور توپ سے بچنے کے لیے انہوں نے حجرِ اسوت پر دو کیوان لگا لیے وہ حجرِ اسوت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ کیا ہم آپ کے لیے کعبے کا دروازہ نہ کھول دیں تاکہ آپ سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر اس کے اندر داخل ہو جائیں اور یا توپ کے پتھروں سے بچ جائیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر فرمایا تم اپنے بھائی کو موت کے علاوہ ہر چیز سے بچا سکتے ہو اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو کعبے کے اندر بھی آ جائے گی اور کیا کعبے کی حرمت اس جگہ سے زیادہ ہے یعنی جب وہ اس جگہ کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو کعبے کے اندر کا احترام بھی نہیں کریں گے اللہ کی قسم اگر وہ تم کو کعبے کے پردوں سے چمٹا ہوا بھی پائیں گے تو بھی تمہیں ضرور قتل کر دیں گے پھر ان سے عرض کیا گیا کیا آپ ان سے سمجھوتے کے بارے میں باتچیت نہیں کرنا چاہتے انہوں نے فرمایا کیا یہ سمجھوتے کی بات کرنے کا وقت ہے اگر تم ان کو کعبے کے اندر بھی مل گئے تو وہ تم سب کو زبا کر دیں گے اور پھر یہ شیر پڑھے اور میں کوئی شرم والی چیز اختیار کر کے اس کے بدلے میں زندگی کو خریدنے والا نہیں ہوں اور نہ موت کے ڈر سے کسی سیڑھی پر چڑھنے والا ہوں مجھے ایسے تیر کا شوق ہے جو اپنی جگہ سے نکل نہ سکے اور کیا موت سے ملاقات کو چاہنے والا کسی اور طرف کا ارادہ کر سکتا ہے اور پھر آل زبیر کی طرف متوجہ ہو کر ان کو نصیحت فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ ہر آدمی اپنی تلوار کی ایسی حفاظت کرے جیسے اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے ورنہ عورت کی طرح ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرے گا میں نے ہمیشہ اپنی فوج کے اگلے حصے میں شامل ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا ہے اور مجھے گھاؤ لگنے سے کبھی درد نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو گھاؤ پر دواء لگانے سے ہوا ہے یہ لوگ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ بنی جمعہ دروازے سے اندر داخل ہوئے جن میں کالے رنگ کا ایک آدمی تھا حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کسی نے کہا یہ ہمز والے ہیں اس پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دو تلواریں لے کر ان پر حملہ کر دیا مقابلے میں سب سے پہلے وہ کالا آدمی ہی آیا انہوں نے تلوار مار کر اس کی ٹانگ اڑا دی اس نے زیادہ تکلیف ہونے کی وجہ سے کہا ہائے اے بدکار عورت کے بیٹے نعوذ باللہ من ذالک ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دفع ہو اے ہام کے بیٹے کالے لوگ حضرت نو کے بیٹے ہام کی نسل کے سمجھے جاتے ہیں کیا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ بدکار ہو سکتی ہیں پھر ان سب کو مسجد سے نکال کر واپس آئے اتنے میں کچھ لوگ بنی سہم دروازے سے داخل ہوئے انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کسی نے کہا یہ اردن والے ہیں تو یہ شیر پڑھتے ہوئے ان پر حملہ کیا میں نے سلاب جیسی تباہی نہیں دیکھی کہ جس کا غبار رات تک صاف نہ ہو اور ان کو مسجد سے نکال دیا اتنے میں کچھ لوگ بنی مغزوم دروازے سے داخل ہوئے تو ان پر یہ شیر پڑھتے ہوئے حملہ کیا اگر میرے مقابلے میں کوئی ایک ہوتا تو میں اس سے نپٹنے کے لئے کافی تھا مسجد حرام کی چھت پر ان کے مددگار کھڑے تھے جو داخل ہونے والے ان کے دشمن پر اوپر سے ایٹیں وغیرہ پھیک رہے تھے جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان داخل ہونے والوں پر حملہ کیا تو ان کے سر کے بیچ میں ایک ایٹ آ کر لگی جسے ان کا سر پھٹ گیا تو کھڑے ہو کر یہ شیر پڑھا ہمارے گھاؤں کا خون ہماری ایڑیوں پر نہیں گرا کرتا ہے بلکہ ہمارے قدموں پر گرا کرتا ہے یعنی ہم بہادر ہیں ہمیں جسم کے اگلے حصے پر زخم آتا ہے پچھلے حصے پر نہیں آتا اس کے بعد وہ گر گئے تو ان کے دو غلام ان پر یہ کہتے ہوئے جھکے کہ غلام اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی بھی حفاظت کرتا ہے پھر دشمن کے لوگ چل کر ان کے قریب آ گئے اور انہوں نے ان کا سر کٹ لیا حیسمی استحاب ہلیا اور مستدرک کی روایت ہے یہ حضرت اسحاق بن ابھی اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں شہید کیے گئے میں مہا موجود تھا میں نے دیکھا کہ فوجے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہونے لگیں جب بھی کسی دروازے سے کچھ لوگ داخل ہوتے تو ان پر حضرت ابن زبیر اکیلے حملہ کر کے ان کو مسجد حرام سے نکال دیتے وہ اسی طرح بہادری سے لڑ رہے تھے کہ اتنے میں مسجد کے کنگروں میں سے ایک کنگرہ ان کے سر پر آ کر گیا جس سے نیڈال ہو کر وہ زمین پر گر پڑے اور وہ یہ شیر پڑ رہے تھے اے میری اممہ جان حضرت اسمہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو آپ مجھے بالکل نہ روئیں کیونکہ میری خاندانی شرافت اور میرا دین محفوظ اور باقی ہے اور وہ کٹنے والی تلوار باقی رہ گئی ہے جس کو پکڑنے سے میرا دایاں ہاتھ کمزور اور نرم پڑتا جا رہا ہے حیسمی کی روایت ہے یہ اللہ کے راستے سے بھاگ جانے والے پر نکیر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمہ بن حشام بن مغیرہ کی بیوی سے کہا کیا ہوا حضرت سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ میں شریک ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں لوگ شور مجا دیتے ہیں اے بھگوڑے کیا تم اللہ کے راستے سے بھاگے تھے اس وجہ سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلتے اور یہ غزوہ موتا میں حضرت خالق بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے حاکم اور بدایہ کی روایت ہے یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے چچیرے بھائی کے بیچ بات بڑھ گئی اس نے کہا کیا تم موتا کی لڑائی میں بھاگے نہیں تھے مجھے کوئی سمجھ میں نہ آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں واقعی کی روایت ہے یہ اللہ کے راستے سے بھاگنے پر شرم اور گھبرہ ہٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے ایک جماعت بھیجی میں بھی اس میں تھا کچھ لوگ لڑائی کے میدان سے پیچھے ہٹے میں بھی ان ہٹنے والوں میں تھا واپسی پر ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تو دشمن کے مقابلے سے بھاگے ہیں اور اللہ کی ناراضی کو لے کر واپس لوٹ رہے ہیں پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا کر رات گزار لیں گے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے پھر ہم نے کہا نہیں ہم سیدھے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے ہم فجر کی نماز سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ کون لوگ ہیں ہم نے کہا ہم تو لڑائی کے میدان کے بھگوڑے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والوں میں سے ہو میں تمہارا اور مسلمانوں کا مرکز ہوں تم میرے پاس آگئے ہو اس لیے تم بھگوڑے نہیں ہو پھر ہم نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو چوم لیا امام احمد کی روایت ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریعے میں بھیجا جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو ہمیں پہلے ہی حملے سے ہار کا مو دیکھنا پڑا تو ہم کچھ ساتھی رات کے وقت مدینہ آ کر چھپ گئے پھر ہم نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا عذر پیش کریں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے جب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو لڑائی کے میدان کے بھگوڑے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہارا مرکز ہوں اسود روایت کرنے والے نے یہ لفظ نقل کیے ہیں اور میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں بدایہ کی روایت ہے یہ بہقی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی جیسی حدیث روایت کی گئی ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو لڑائی کے میدان کے بھگوڑے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم مدینہ نہ آئیں بلکہ سمندر کا سفر کر کے کہیں اور چلے جائیں ہم تو اپنے بھاگنے پر بڑے شرمندہ تھے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو کیونکہ میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں بہقی ابن کسیر ابن سعید کی روایت ہے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئے تو میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو زور سے یہ روایت فرماتے میں سنا اے عبداللہ بن زید کیا خبر ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر تھے اور حضرت عبداللہ بن زید میرے حجرے کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے عبداللہ بن زید تمہارے پاس کیا خبر ہے انہوں نے کہا اے امیر المومنین میں خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو سارے حالات سنائے میں نے کسی واقعہ کی ان سے زیادہ اچھی اور زیادہ تفصیلی کارگزاری سنانے والا نہیں سنا جب ہارے ہوئے مسلمان آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ لڑائی کے میدان سے بھاگ آنے کی وجہ سے مہاجرین اور انسار مسلمان گبرائے ہوئے ہیں تو فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت تم نہ گبراؤ میں تمہارا مرکز ہوں تم میرے پاس بھاگ کر آئے ہو یہ لڑائی کے میدان سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ یہ تو تیاری کر کے دوبارہ لڑائی کے میدان میں جانے کے لئے ہے ابن جریر کی روایت ہے یہ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن حسین وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بن النجار کے حضرت معاذ قاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان لوگوں میں سے تھے جو جسر ابی عبید کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے جب وہ یہ آیت پڑھا کرتے تو رو پڑھتے جس کا ترجمہ ہے اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹ اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں سو وہ پھرا اللہ کا عذاب لے کر اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان سے فرماتے اے معاذ نہ رو میں تمہارا مرکز ہوں تم بھاگ کر میرے پاس آئے ہو ابن جریر کی روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت سعب بن عبید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور جس دن حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے تھے اس دن یہ لڑائی کے میدان سے بھاگ گئے تھے اور ان کو قاری کہا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی اور کو قاری نہیں کہا جاتا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عبید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا آپ شام جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور دشمن ان پر نیڈر ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ شام جا کر اپنے بھاگنے کا گناہ دھولیں حضرت سعید نے کہا نہیں میں تو اسی علاقے میں جاؤں گا جہاں سے بھاگ کر آیا تھا اور اسی دشمن کے مقابلے میں جاؤں گا جس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس سے میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا حضرت سعید قادسیہ چلے گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے ابن سعید کی روایہ تھے اللہ کے راستے میں جانے کو تیار کرنا اور اس کی مدد کرنا حضرت جبلہ بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑائی میں شریک نہ ہوتے تو اپنے ہتیار حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے ہیں حیثمی کی روایت ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن تیاری کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے آپ نے فرمایا فلا انساری کے پاس جاؤ اس نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ بیمار ہو گیا ہے اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور اس سے یہ بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ مجھے دے دو وہ نوجوان اس انساری کے پاس گیا اور ساری بات اس سے کہہ دی تو اس انساری نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے فلانی تم نے جو سامان میرے لیے تیار کیا تھا وہ ان کو دے دو اور اس سامان میں سے کوئی چیز نہ رکھنا کیونکہ اللہ کی قسم تم اس میں سے جو چیز بھی رکھو گی اس میں اللہ برکت نہیں فرمائیں گے مسلم اور بے حقی کی روایت ہے یہ حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ میری سواری حلاق ہو گئی ہے آپ مجھے سواری دے دیں آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے اس پر ایک آدمی نے کہا کہ میں انہیں ایک ایسا آدمی بتاتا ہوں جو ان کو سواری دے دے گا آپ نے فرمایا جو آدمی کسی کو خیر کا راستہ بتائے تو بتانے والے کو کرنے والے کے برابر عجر ملے گا مسلم اور بے حقیقی روایت ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لڑائی میں جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا اے مہاجرین اور انسار کے جماعت تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ ان کا خاندان ہے جو ان کو مال دے دے اس لیے تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایسے دو یا تین آدمیوں کو ملا لے ہر سواری والے نے اپنے ساتھ ایسے غریب دو تین ساتھی لے لئے اور ہم سواریوں والے بھی انہی کی طرف صرف اپنی باری میں سوار ہوتے یعنی سواری کے مالک اور دوسروں کے سوار ہونے کی باری برابر ہوتی تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے ساتھ دو یا تین غریب ساتھی لے لئے اور ان میں سے ہر ایک کے سوار ہونے کی جتنی باری ہوتی تھی میری بھی اتنی ہی ہوتی تھی بہقی اور حاکیم کی روایت ہے یہ حضرت واصلہ بن اسقعار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی لڑائی کا اعلان فرمایا میں اپنے کھر والوں کے پاس گیا اور وہاں سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پہلی جماعت جا چکی تھی تو میں مدینہ میں یہ اعلان کرنے لگا کہ ہے کوئی جو ایک آدمی کو سواری دے اور سواری والے کو اس آدمی کے مال غنیمت کا حصہ سارا مل جائے گا تو ایک انساری بڑے میاں نے کہا کہ ہم اس کے مال غنیمت کا حصہ اس شرط پر لیں گے کہ اس کو مستقل سواری نہیں دیں گے بلکہ باری باری ہم اس کو سوار کریں گے اور وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا پھر اللہ کا نام لے کر چلو میں اس اچھے ساتھی کے ساتھ چل پڑا جب اللہ نے ہمیں مال غنیمت دیا تو میرے حصے میں کچھ جوان اونٹ آئے میں وہ اونٹ ہاک کر اپنے اس ساتھی کے پاس لے گیا وہ باہر آیا اور وہ اونٹ کے پیچھے کے تھیلے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ان اونٹوں کو پیچھے لے آؤ میں پیچھے لے گیا پھر اس نے کہا ان کو آگے لے جاؤ میں ان کو آگے لے گیا پھر اس نے کہا مجھے تو تمہارے یہ جوان اونٹ بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں میں نے کہا یہی تو وہ مال غنیمت ہے جس کے دینے کا میں نے اعلان کیا تھا اس بڑے میاں نے کہا تم اپنے یہ جوان اونٹ لے جاؤ اے میرے بھتیجے ہمارا ارادہ تو تمہارے مال غنیمت کے علاوہ کچھ اور لینے کا تھا امام بیقی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے میں ہم دنیا میں مزدوری لینا نہیں چاہتے بلکہ ہمارا ارادہ تو عجر سواب میں شریک ہونے کا تھا بحقی کی روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں کسی کو کوڑا دوں یہ مجھے ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے حیثمی کی روایت ہے یہ معاوضہ لے کر جہاد میں جانا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعے میں بھیجا ایک آدمی نے کہا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر جاتا ہوں کہ آپ میرے لئے مال غنیمت میں سے ایک مقدار مقرر کر دیں پھر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں تمہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں اس لئے آپ میرے حصے کی مقدار مقرر کر دیں میں نے اس کے لئے تین دینار مقرر کر دیے ہم لڑائی میں گئے اور ہمیں خوب مال غنیمت ملا میں نے اس آدمی کو دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مجھے تو اسے دنیا اور آخرت میں بس یہی تین دینار ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس نے لے لئے ہیں اور اسے سواب نہیں ملے گا حیسمی کی روایت ہے یہ حضرت عبداللہ بن دیلمی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں جانے کے لئے اعلان فرمایا میں بوڑھا تھا اور میرے پاس کوئی نوکر بھی نہیں تھا میں مزدوری پر لڑائی میں جانے والا آدمی تلاش کرنے لگا کہ میں اسے مال غنیمت میں سے اس کا پورا حصہ دوں گا تو مجھے ایک آدمی مل گیا جب لڑائی میں جانے کا وقت قریب آیا تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ پتہ نہیں مال غنیمت کے کتنے حصے بنیں گے اور میرا کتنا حصہ ہوگا اس لئے کچھ مقدار مقرر کر دو پتہ نہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں میں نے اس کے لئے تین دینار مقرر کر دیے جب مال غنیمت آیا تو میں نے اسے اس کا پورا حصہ دینا چاہا لیکن مجھے وہ تین دینار یاد آگئے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس آدمی کی ساری بات میں نے آپ کو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خیال میں تو اسے اس لڑائی کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں صرف وہ تین دینار ہی ملیں گے جو اس نے مقرر کیے تھے نہ ثواب ملے گا نہ مال غنیمت کا حصہ بے حقیقی روایت ہے دوسرے کے مال پر لڑائی میں جانے والا حضرت محمونہ بنت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتائیں جو خود لڑائی میں نہ جائے اور اپنا مال دوسرے کو دے دے تاکہ وہ اس مال کو لے کر لڑائی میں چلا جائے تو اس دینے والے کو ثواب ملے گا یا لڑائی میں جانے والے کو ملے گا آپ نے فرمایا دینے والے کو اس کے مال کا ثواب ملے گا اور جانے والا جیسی نیت کرے گا اسے ویسا ملے گا اگر ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا ورنہ صرف مال ملے گا ثواب نہیں ملے گا حیثمی کی روایت ہے یہ اپنے بدلے میں دوسرے کو بھیجنا حضرت علی بن عربیہ اسدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو لڑائی میں اپنی جگہ بھیجنے کے لئے لائیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بوڑھے کی رائے مجھ جوان کے لڑائی میں جانے سے زیادہ پسند ہے کنز کی روایت ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے مانگنے پر نکیر حضرت نافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور نوجوان مسجد میں آیا اس کے ہاتھ میں لمبے لمبے تیر تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لئے کون میری مدد کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا لوگ اسے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ نے فرمایا کہ اپنے کھیت میں کام کرانے کے لئے کون اسے مجھ سے مجدوری پر لیتا ہے ایک انساری نے کہا اے امیر المومنین میں لیتا ہوں آپ نے فرمایا ہر مہینے اسے کتنی تنخواہ دو گئے اس انساری نے کہا اتنی دوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو اسے لے جاؤں اس نوجوان نے اس انساری کے کھیت میں کئی مہینے کام کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس انساری سے پوچھا کہ ہمارے مجدور کا کیا ہوا اس نے کہا اے امیر المومنین وہ بہت نیک آدمی ہے آپ نے فرمایا کہ اسے بھی میرے پاس لے آؤ اور اس کی جتنی تنخواہ جمع ہو گئی ہے وہ بھی میرے پاس لے آؤ وہ انساری اس نوجوان کو بھی لائے اور اس کے ساتھ درہموں کی ایک تھیلی بھی لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو یہ تھیلی اب اگر تم چاہو لڑائی میں چلے جاؤ اور اگر چاہو تو گھر بیٹھ جاؤ کنز کی روایت ہے یہ اللہ کے راستے میں جانے کے لئے قرض لینا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے میں نے کہا ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے اللہ کے بھروسے پر خریدو اور اللہ کے بھروسے پر قرض لو کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے بھروسے پر کیسے خریدیں اور اللہ کے بھروسے پر کیسے ادھار لیں آپ نے فرمایا تم قرض دینے والے سے یہ کہو کہ ہمیں قرض ابھی دے دو جب مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ ہمیں ملے گا تو ہم اس وقت ادا کر دیں گے اور بیچنے والے سے یہ کہو کہ چیز ہمیں ابھی پیش دو جب اللہ فتح اور مال غنیمت ہمیں دے دے گا ہم اس وقت قیمت ادا کر دیں گے اور جب تک تمہارا جہاد ہرہ بھرہ رہے گا تم خیر پر رہو گے اور آخر زمانے میں لوگ جہاد میں شک کرنے لگ جائیں گے تو ان کے زمانے میں تم جہاد بھی کرنا اور پھر لڑائی میں اپنی جان بھی پیش کر دینا کیونکہ لڑائی میں جانا اس دن بھی ہرہ بھرہ ہوگا اس پر آج کی طرح اللہ کی مدد بھی آئے گی اور مال غنیمت بھی ملے گا حیثمی کی روایت ہے اللہ کی راستے میں جہاد کرنے والوں کو ودا کرنے کے لئے ساتھ جانا اور اسے الودا کہنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لئے بھیجا تو ان کو ودا کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل کر بقی غرقت تک آئے پھر آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ اور یہ دعا دی اے اللہ ان کی مدد فرما حاکم کی روایت ہے یہ حضرت محمد بن قعب قرزی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کے لئے بلایا گیا جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی فوج کو روانہ فرماتے تو یہ فرماتے میں تمہارے دین کو اور تمہاری امانتوں اور تمہارے عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں حاکم کی روایت ہے یہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو روانہ کرنے کی حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے آئے اور اس فوج کے پاس گئے اور ان کو روانہ فرمایا اور ان کو اس طرح ودا کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے تو حضرت عسامہ نے ان سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں پرنا میں بھی سواری سے نیچر اتر آتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم نہ تم اترو گے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا اس میں میرا کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں دھول میں کر لوں کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لئے ہر قدم پر سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے سات سو درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے سات سو گناہ مٹائے جاتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ودا کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میری مدد کیلئے یہاں چھوڑ جاؤ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی حضرت یہیہ بن سعید رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک شام چار فوجے بھیجیں ان میں سے ایک فوج کے حضرت یزید بن ابی سفیان امیر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت یزید بن ابی سفیان کو ودا کرنے کے لیے ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے حضرت یزید نے حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں اور میں خود سوار نہیں ہوں گا کیونکہ میرے جو قدم اللہ کے راستے میں پڑھ رہے ہیں مجھے ان پر اللہ سے ثواب کی امید ہے آگے حدیث اور بھی ہے کنز کی روایت ہے یہ حضرت جابر روائنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک فوج کو ودا کرنے کے لئے اس کے ساتھ پیدل گئے اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے راستے میں ہمارے پاؤں دھول میں ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہمارے پاؤں اللہ کے راستے میں کیسے دھول میں ہوں گے ہم تو ان کو ودا کرنے آئے ہیں اللہ کے راستے میں نہیں نکلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے ان کو تیار کیا اور ان کو یہاں تک ودا کرنے آئے اور ان کے لئے دعا کی اس لئے ہمارے یہ قدم بھی اللہ کے راستے میں ہیں بہقی اور کنز کی روایت ہے یہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں ودا کرنے کے لئے ہمارے ساتھ گئے جب ہمیں ودا کر کے واپس جانے لگے تو فرمایا آپ دونوں کو دینے کے لئے اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں لیکن میں نے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپورٹ کر دیا جائے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں کے دین کو اور امانت کو اور آپ لوگوں کے عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں بے حقی کی روایت ہے یہ جہاد سے واپس آنے والے غازیوں کا استقبال کرنا حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی سے واپس مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور میں نے بھی بچوں کے ساتھ سنیت الودا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ابو دعوت کی روایت ہے حضرت سائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لئے سنیت الودا تک گائے میں نو عمر بچہ تھا میں بھی لوگوں کے ساتھ آ گیا اور ہم نے آپ کا استقبال کیا بے حقیقی روایت ہے یہ رمضان میں اللہ کی راستے میں نکلنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی اور مکہ کی فتح کا سفر رمضان شریف میں کیا فتح کی روایت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو لڑائیوں کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان شریف میں کیا ایک بدر کی لڑائی کا اور دوسرے مکہ کی فتح کا اور ہم نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا تھا کنز کی روایت ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ تین سو تیرہ تھے جن میں مہاجر چھتر تھے اور کفار کو بدر میں سترہ رمضان کو جمعہ کے دن ہار کا مو دیکھنا پڑا تھا بدایہ کی روایت ہے یہ امام بزار نے بھی یہی روایت ذکر کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ بدر والے تین سو دس سے کچھ زیادہ تھے اور ان میں انصار دو سو چھتیس تھے اور اس دن مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا حیسمی کی روایت ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو روحم قلسم بن حسین بن عطبہ بن خلف غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے اور دس رمضان کو یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا تھا جب آپ اسفان اور امج نامی جگہ کے بیج قدید چشمے پر پہنچے تو آپ نے روزہ افدار کیا پھر وہاں سے چل کر آپ مرز زہران جا کر ٹھہرے آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ تھے بدایہ اور حیسمی کی روائے تھے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال فتح مکہ کے لئے رمضان شریف میں تشریف لے گئے اور مقام قدید پہنچنے تک آپ نے روزہ رکھا اور وہاں پہنچ کر کھول دیا ابن عبی شہبہ کی دیوائے تھے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان میں تشریف لے گئے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور راستے میں ٹھیک دوپہر کے وقت قدید نامی جگہ پر آپ کا گزر ہوا لوگوں کو پیاس لگ گئی اور لوگ پانی کی کھوج میں گردن لمبی کرنے لگے اور وہ پانی پینے کیلئے بیتاب ہو گئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا یہاں تک ہی سب لوگوں نے وہ پیالہ دیکھ لیا پھر آپ نے پانی پیا اور باقی سب لوگوں نے بھی پانی پیا کنزل امال اور جمعال فوائد کی روایت ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا نام لکھنا بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مرد نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ ملے اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا غزوے میں میرا نام لکھا گیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اب میں کیا کروں جہاد میں جاؤں یا بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤں آپ نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤں جہاد سے واپسی پر نماز پڑھنا اور کھانا پکانا بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے چاشت کے وقت واپس تشریف لاتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے بخاری میں دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب ہم مدینہ واپس آئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھ لو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اونٹ یا گائے زبا فرمائی معاذ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت محارب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ دو اوقیا اور ایک درہم یا دو درہم کے بدلے میں خریدا جب آپ سرار کوئیں پر پہنچے تو آپ کے فرمانے پر ایک گائے زبا کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو مجھے حکم دیا کہ میں مسجد میں جا کر دو رکعات نماز پڑھوں اور آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت طول کر دی عورتوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکالنا اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی مبارک بیویوں کے بیچ قرآ ڈالتے جس کا نام قرآ میں نکل آتا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے جب بنو مستلق کی لڑائی ہوئی تو اپنی عادت کے مطابق اپنی بیویوں کے نام پر قرآ ڈالا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لئے میرا نام نکل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر اس سفر میں تشریف لے گئے اس زمانے میں عورتیں گزارے کے بقدر بہت کم کھایا کرتی تھی جس کی وجہ سے گوشت کم ہوتا تھا اور جسم بھاری نہیں ہوا کرتا تھا جب لوگ میرے اونٹ پر کجاوہ باننے لگتے تو میں اپنے حودج میں بیٹھ جاتی پھر وہ لوگ آتے جو میرے اونٹ پر کجاوہ بانتے اور حودج کو نیچے سے پکڑ کر مجھے اٹھاتے اور اونٹ کی پیٹ پر رکھ کر اسے رسی سے بان دیتے پھر اونٹ کی رسی کو آگے سے پکڑ کر لے چلتے جب یہ سفر پورا ہو گیا تو آپ نے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور رات کا کچھ حصہ وہاں گزارا پھر منادی نے لوگوں میں کوچھ کرنے کا اعلان کیا لوگ وہاں سے چل پڑے میں اس وقت ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی میرے گلے میں ایک ہار تھا جو یمن کے قبیلہ ہمیر کے شہر زفار کی کوڑیوں کا بنا ہوا تھا جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اٹھی تو وہ میرے گلے سے گر گیا مجھے پتا نہ چلا جب میں کجاوے کے پاس پہنچی تو میں نے اس ہار کو اپنی گردن میں تلاش کیا تو وہ مجھے نہ ملا اور لوگوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا میں جس جگہ تھی وہاں جا کر میں نے اسے تلاش کیا مجھے وہاں مل گیا جو لوگ میرے اونٹ کا کچاوہ باندھا کرتے تھے وہ کچاوہ باندھ چکے تھے وہ میرے بعد آئے اور یہ سمجھے کہ میں اپنی عادت کے مطابق ہودج میں ہوں اس لیے انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیا انہیں ہودج کے ہلکہ ہونے کا احساس بھی نہ ہوا کیونکہ میرا جسم بہت ہلکا تھا اور انہیں اس میں میرے نہ ہونے کا شک بھی نہ گزرا پھر وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے گئے میں جب فوج کے جگہ واپس آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا سب لوگ جا چکے تھے میں اپنی چاندر میں لپٹ گئی اور اسی جگہ لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ جب میں نہیں ملوں گی تو لوگ مجھے تلاش کرنے یہاں واپس آئیں گے اللہ کی قسم میں وہاں لیٹی ہوئی تھی کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے وہ اپنی کسی ضرورت سے فوج کے پیچھے رہ گئے تھے اس لیے انہوں نے یہ رات لوگوں کے ساتھ نہ گزاری انہوں نے جب میرا وجود دیکھا تو آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے اس لیے انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّيْهِ رَاجْعُونَ یہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل احترام بیوی ہیں حالانکہ میں کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی حضرت صفوان نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کیسے پیچھے رہ گئی ہیں فرماتی ہیں کہا اس پر سوار ہو جاؤ اور خود میرے سے دور چلے گئے میں سوار ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر لوگوں کی تلاش میں تیز تیز چلنا شروع کر دیا صبح تک ہم لوگوں تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی لوگوں کو میرے نہ ہونے کا پتا چل سکا ان لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جب وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے تو اتنے میں یہ حضرت صفوان مجھے اونٹ پر بٹھائے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے اس پر افقوالوں نے یعنی تحمد باننے والوں نے جو بات بنانی تھی وہ بنا کر کہنی شروع کر دی اور ساری فوج میں بیچینی کی ایک لہر روڑ گئی اللہ کے قسم مجھے کسی بات کی خبر نہیں تھی پھر ہم مدینہ آ گئے وہاں پہنچتے ہی میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور لوگوں میں جو باتیں ہو رہی تھیں ان میں سے کوئی بات بھی مجھ تک نہ پہنچ سکی البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ماں باپ تک ساری بات پہنچ چکی تھی لیکن کسی نے مجھ سے کسی قسم کا ذکر نہ کیا ہاں اتنی بات ضرور تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلی والی مہربانی نہ دیکھی میں جب بیمار ہو جاتی تھی تو آپ مجھ پر بڑی مہربانی فرماتے تھے آپ نے میری اس بیماری میں وہ کچھ بھی نہ کیا مجھے آپ کی اس بات سے آپ جب گھر میں داخل ہوتے اور میرے پاس آتے اور میرے پاس میری ماں کو دیکھ بال کرتے دیکھتے تو بس اتنا فرماتے کہ اب اس کا کیا حال ہے اس سے زیادہ کچھ نہ فرماتے آپ کی اس بیروخی کو دیکھ کر مجھے بڑی پریشانی ہوئی اور اس بیروخی کو دیکھ کر میں نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہوں وہ میری دیکھ بھال بھی کرتی رہیں گی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تم جا سکتی ہو میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور جو کچھ مدینہ میں ہو رہا تھا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں تھی بیس دن سے زیادہ گزرنے کے بعد میری سہت ٹھیک ہوئی لیکن ابھی کمزوری کابی تھی اس وقت ہم لوگ اپنے گھروں میں بیت الخلا نہیں بنایا کرتے تھے جیسے عجمی لوگ بناتے تھے بلکہ گھروں میں بیت الخلا کو برا سمجھتے تھے ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم لوگ مدینہ کے جنگلوں میں جایا کرتے تھے اور عورتیں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رات کو جایا کرتی تھیں ایک رات میں ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نکلی اور میرے ساتھ حضرت ام مستح بنت ابی رحم بن متلیب بھی تھی اللہ کی قسم وہ میرے ساتھ جا رہی تھی کہ ان کا پاؤں چادر میں اٹکا اور وہ گر گئی تو انہوں نے کہا مستح برباد ہو میں نے کہا اللہ کی قسم تم نے برا کیا ایک مہاجری جو کی غزوہ بدر میں شریک ہوا اسے تم نے کیا کہہ دیا حضرت ام مستح نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی کیا ابھی تک تمہیں خبر نہیں پہنچی میں نے کہا کیسی خبر اس پر انہوں نے مجھے افق والوں کی ساری بات بتائی میں نے کہا ایسی بات وہ کہہ چکے ہیں انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ بات انہوں نے کہی ہے اما آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بات سن کر میری حالت تو ایسی ہو گئی کہ میں ضرورت پوری نہ کر سکی اور میں واپس آ گئی اللہ کی قسم پھر تو میں روتی رہی اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ زیادہ رونی کی وجہ سے میرا چگر پھٹ جائے گا اور میں نے اپنی ماں سے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے لوگوں نے تو اتنی باتیں بنا لی اور آپ نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا انہوں نے کہا اے میری بیٹی تم زیادہ پریشان نہ ہو اللہ کی قسم جب کسی آدمی کوئی کوئی خوبصورت بیوی ہو اور وہ اس سے محبت بھی کرتا ہو اور اس عورت کی اور سوکن بھی ہو تو یہ سوکنیں اور دوسرے لوگ اس کے عیب کے بارے میں زیادہ باتیں ضرور کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور مجھے اس بات کا کوئی علم نہ تھا آپ نے اللہ کی حمد و سنہ کے بات فرمایا اے لوگوں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پر ناحق الزام لگاتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے اور اللہ کی قسم جس مرد پر الزام لگا رہے ہیں اس میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے جب بھی وہ میرے کسی گھر میں جان کے اٹھانے اور بڑھانے میں سب سے زیادہ حصہ عبداللہ بن عبی بن سلول منافق لیلیا تھا اور قبیلہ خزرج کے کئی آدمیوں اور حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا حضرت حمنہ کے دلچسپی لینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پاک بیویوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قدر و منزلت میں میری برابری کرتی تھی اللہ نے ان کو تو ان کی دینداری کی برکت سے محفوظ رکھا اس لئے انہوں نے میرے بارے میں بھلائی کی بات ہی کہی لیکن حضرت حمنہ نے اپنی بہن کی وجہ سے میری زد میں آ کر اس بات کو بہت اچھالا اور پھیلایا اس لئے وہ گناہ لے کر بدبخت بنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ الزام لگانے والے ہمارے قبیل عوث میں سے ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے نپٹ لیں گے اور اگر وہ ہمارے خضرزی بھائیوں میں سے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جو ارشاد فرمائیں ہم ویسے ہی کریں گے اللہ کی قسم ان کی تو گردن اڑا دینی چاہیے اس پر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور انہیں اس سے پہلے نیک اور بھلا آدمی سمجھا جاتا تھا انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم نے غلط کہا ان لوگوں کی گردن نہیں اڑایا سکتی اللہ کی قسم تم نے یہ بات صرف اس وجہ سے کہی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ لوگ خضرج میں سے ہیں اگر وہ تمہاری قوم میں سے ہوتے تو تم یہ بات ہرگز نہ کہتے حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم تم غلط کہہ رہے ہو تم خود منافق ہو اور منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہو اس پر لوگ ایک دوسرے سے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور عوث اور خضرج کے دونوں قبیلوں میں لڑائی ہونے والی تھی لیکن لوگوں نے بیچ پچاو کرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر میرے پاس تشریف لائے اور وہی آنہ ہی رہی تھی اس لئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عسید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان سے اپنے گھر والوں کو یعنی امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ کیا حضرت عسید رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی تعریف ہی کی اور خیر کی بات ہی کی پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو رکھیں کیونکہ ہم نے ان سے ہمیشہ خیر اور بھلا ہی دیکھا ہے اور یہ بہتان سب جھوٹ اور غلط ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بہت ہیں آپ ان کی جگہ کسی اور کو لانے کی قدرت رکھتے ہیں اور آپ باندی سے پوچھ لیں وہ آپ کو ساری سچی بات بتا دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے کے لئے بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب پٹائی کی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کہنا تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی غسم مجھے ان کے بارے میں نیکی اور بھلائی کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہے اور مجھے ان میں اور کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے صرف یہ عیب نظر آتا ہے کہ میں انہیں آٹا گون کر دیتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ اس آٹے کو سمحال کر رکھنا یہ بے خیالی میں سو جاتی ہیں بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے اس کے بعد ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میرے ماں باپ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انساری عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی میں بھی رو رہی تھی اور وہ عورت بھی رو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بات تم تک پہنچ چکی ہے اس لئے تم اللہ سے ڈرو اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر واقعی تم سے کوئی برا کام ہوا ہے تو تم اللہ سے توبہ کر لو کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ کے یہ فرماتے ہی میرے آسوں ایک دم رک گئے اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہ نکلا میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ میرے ماں باپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں لیکن وہ دونوں کچھ نہ بولیں اللہ کی قسم میں اپنا درجہ اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ مستقل آیتیں اتاریں گے جن کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور جن کو نماز میں پڑھا جاتا رہے گا لیکن مجھے اس کی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھیں گے جس سے اللہ مجھے اس الزام سے بری کر دیں گے کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں اس الزام سے بالکل پاک اور صاف اور بری ہوں میرے بارے میں قرآن کی آیتیں آ جائیں میں اپنا درجہ اس سے کم سمجھتی تھی جب میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ جواب دینے کے لیے بول نہیں رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں دونوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے کوئی ایسے گھر والے معلوم نہیں ہیں جن کو اتنی پریشانی آئی ہو جتنی ان دونوں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو آئی تھی جب میرے ماں باپ نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا تو میرے آنسوں نکل آئے اور میں رو پڑی پھر میں نے کہا اللہ کی قسم آپ نے جو فرمایا ہے میں اس سے کبھی توبہ نہیں کروں گی کیونکہ یہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہے اللہ کی قسم کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اگر میں اس کا اقرار کرلوں حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں تو میں ایسی بات کا اقرار کروں گی جو ہوئی نہیں ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں پھر میں اس کا انکار کروں تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں مانیں گے پھر میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لینا چاہا لیکن اس وقت مجھے یاد نہ آیا تو میں نے کہا کہ اب میں بھی وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُوا عَلَى مَا تَصِفُونَ اب سبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ابھی اٹھے نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے وہی اترنے لگی اور پہلے کی طرح آپ پر غشی چھا گئی آپ کو آپ کے کپڑے سے ڈھام دیا گیا اور چمڑے کا ایک تکیہ آپ کے سر کے نیچے رکھ دیا گیا میں نے جب وہی اترنے کا یہ منظر دیکھا تو نہ میں گھبرائی اور نہ میں نے اس کی پرواہ کی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے اور ذات کی قسم جس کے قبضے میں آئیشہ کی جان ہے رضی اللہ عنہ میرے ماں باپ پر اس وقت سخت پریشانی کی حالت تھی اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دور نہیں ہوئی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس در سے میرے ماں باپ کی جان نکل جائے گی کہ کہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کی بات کی تصدیق نہ آ جائے پھر جب آپ کی حالت ٹھیک ہو گئی تو آپ بیٹھ گئے حالانکہ سردی کا موسم تھا لیکن آپ کے مبارک چہرے سے موتیوں کی طرح پسینہ ڈھلک رہا تھا آپ اپنے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے فرمانے لگے اے آئیشہ تمہیں خوش خبری ہو اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے میں نے کہا الحمدللہ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور ان میں بیان فرمایا اور اس بارے میں جو کچھ نازل ہوا تھا وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا پھر حضرت مستہ بن اساسا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسان بن ثابت اور حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حکم فرمایا جس پر انہیں حد لگائی گئی ان لوگوں نے اس بے حیائی کی بات پھیلانے میں حصہ لیا تھا بدایہ کی روایت ہے امام احمد نے یہی حدیث بہت لمبی بیان کی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بارات کی آیت سنائی تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا کہ اللہ کے قسم میں کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گی اور میں تو صرف اللہ ہی کی تعریف کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے اور اللہ نے اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْ کی اُسْبَتُمْ مِنْكُمْ سے دس آیتیں اتاریں جو لوگ لائے ہیں یہ توفان تم ہی میں ہیں ایک جماعت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مستح پر رشتدار ہونے یا غریب ہونے کی وجہ سے خرش کیا کرتے تھے جب اللہ نے میری برات کے بارے میں یہ آیتیں اتاریں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب اس مستح نے آئیشہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو اب اس کے بعد میں اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے اور غصت والے اس پر کہ قرابتداروں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی رامے اور چاہیے کی معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان اس آیت کو سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے پھر حضرت مستح کو جو خرچہ دیا کرتے تھے وہ دینا شروع کر دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں ان کا خرج کبھی نہیں روکوں گا تفسیر ابن کسیر کی روایت ہے یہ قبیلہ بنو غفار کی ایک عورت فرماتی ہیں کہ میں نے بنو غفار کی عورتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ غزوہ خیبر میں تشریف لے جا رہے تھے ہم نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں جانا چاہتی ہیں ہم گائلوں کی مرہم پٹھی کریں گی اور جتنا ہو سکا ہم مسلمانوں کی مدد کریں گی آپ نے فرمایا اللہ برکت دے چلو ہم بھی آپ کے ساتھ ہو گئے میں نو عمر لڑکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کجاوے کے پیچھے کے تھیلے پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے قریب نیچے اترے اور اونٹنی بٹھا دی تو میں بھی کجاوے کے تھیلے سے اتر گئی تو میں نے دیکھا کہ تھیلے کو میرا خون لگا ہوا ہے اور یہ مجھے پہلا حیز آیا تھا مجھے شرم آ گئی اور میں سمٹ کر اونٹنی کی طرف چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا شاید تمہیں حیز آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اپنی حالت ٹھیک کر لو پھر ایک برطن میں پانی لے کر اس میں نمک ڈال لو پھر کجاوے کے تھیلے کو جہاں خون لگا ہوا ہے وہ دھولو پھر اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ پھر اللہ نے خیبر کو جتا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دیا اور یہ ہار جو تم میرے گلے میں دیکھ رہی ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا اور اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈالا تھا اللہ کی قسم یہ ہار کبھی بھی میرے جسم سے الگ نہ ہوگا انتقال تک وہ ہار ان کے گلے میں رہا پھر انہوں نے مرتے وقت وسیعت کی کہ یہ ہار ان کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے اور وہ جب بھی حیث سے پاک ہوتیں تو وہ غسل کے پانی میں نمک ضرور ڈالتیں اور مرتے وقت یہ وسیعت بھی کی کہ ان کے غسل کے پانی میں نمک ضرور ڈالا جائے بدایہ کی روایت ہے حضرت حمید بن حلال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ طفاوہ کی ایک آدمی جن کی گزرگاہ ہماری طرف تھی وہ آتے جاتے ہوئے ہمارے قبیلے سے ملتے اور ان کو حدیثیں سنایا کرتے تھے انہوں نے ایک بار کہا کہ میں ایک بار اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ مدینہ گیا وہاں ہم نے اپنا سامان بیچا پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان کے حالات لے کر اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو جا کر بتاؤں گا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے ایک گھر دکھا کر فرمایا اس گھر میں ایک عورت تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک سریعے میں گئی اور وہ گھر میں بارہ بکریاں اور اپنا ایک کپڑا بھننے کا برش جس سے وہ کپڑا بھنا کرتی تھی چھوڑ گئی تو اس کی ایک بکری اور ایک برش گم ہو گیا وہ عورت کہنے لگی اے رب جو شخص تیرے راستے میں نکلے اس کی ہر طرح کی حفاظت کا تو نے ذمہ لیا ہوا ہے اور میں تیرے راستے میں گئی تھی پیچھے میری بکریوں میں سے ایک بکری اور کپڑا بھننے کا برش گم ہو گیا ہے میں تجھے اپنی بکری اور برش کے بارے میں قسم دیتی ہوں کہ مجھے واپس فرما دے روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تفاوی آدمی کو بتانے لگے کہ اس عورت نے کس طرح اپنے رب سے جوش اور خروش سے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وہ بکری اور اس جیسی ایک اور بکری اور اس کا وہ برش اور اس جیسا ایک اور برش اس کو اللہ کے غیبی خزانے سے مل گیا یہ ہے وہ عورت اگر تم چاہو تو اس سے جا کر پوچھ لو اس تفاوی آدمی نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا نہیں مجھے اس عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں آپ سے سن کر اس کی تصدیق کرتا ہوں مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے حیسمی کی روایت ہے یہ مخاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے یہاں جا کر ٹیک لگا کر سو گئے اور مسکراتے ہوئے بیٹھے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں سمندر کا سفر کریں گے اور وہ ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں حضرت بنت ملحان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اسے ان دونوں میں شامل فرما دے آپ نے دوبارہ آرام فرمایا اور مسکراتے ہوئے بیٹھے حضرت بنت ملحان نے آپ سے پھر وہی کہا آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ اس بار خواب میں امت کی دوسری جماعت دیکھی ہے حضرت بنت ملحان نے پھر عرض کیا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں بھی شامل فرما دیں آپ نے فرمایا تم پہلی جماعت میں سے ہوگی دوسری جماعت میں نہیں ہوگی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بنت ملحان نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور ان کے ساتھ جماعت میں گئیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت بنت قرزہ کے ساتھ سمندر کا سفر کیا وہ آپسی میں اپنے جانور پر سوار ہونے لگیں وہ جانور بدکا وہ اس سے گر گئیں اور وہاں قبرس جزیرے میں ان کا انتقال ہو گیا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے راستے میں نکل کر عورتوں کا خدمت کرنا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انسار کی عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جایا کرتی تھیں بیماروں کو پانی پلائے کرتی تھیں اور گھائلوں کو مرہم پٹی کیا کرتی تھیں حیسمی کی روایت ہے امام مشلم اور ترمزیز نے روایت کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کو اور ان کے ساتھ انسار کی کچھ عورتوں کو لڑائی میں ساتھ لے جاتے تھے یہ عورتیں پانی پلائے کرتی تھیں اور گھائلوں کی مرم پٹی کیا کرتی تھیں امام ترمزی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ربعہ بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیوں میں جایا کرتی تھیں پانی پلائے کرتی تھیں اور گھائلوں کو مرم پٹی کیا کرتی اور شہید ہونے والوں کو واپس لاتی ہیں بخاری میں انہی سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہم عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیوں میں جا کر لوگوں کو پانی پلاتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں اور شہید ہونے والوں کو اور گھائلوں کو مدینہ واپس لاتی ہیں جبکہ لڑائی مدینہ کے قریب ہوتی ہیں منتقہ کی روایت ہے یہ مسلمت احمد مسلم اور ابن ماجہ میں حضرت ام اتیہ انساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ساتھ لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی یہ لوگ تو لڑائی کے میدان میں چلے جاتے میں پیچھے ان کی قیام گاہوں میں رہتی اور ان کے لئے کھانا تیار کرتی ہیں اور گھائلوں کو دوا کرتی ہیں اور مستقل بیماروں کی خدمت کرتی ہیں منتقہ کی روایت ہے یہ بھی حضرت لیلہ غفاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں جا کر گھائلوں کی مرہم پٹی کیا کرتی ہیں حیسمی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد کے لڑائی کے دن مسلمان ہار گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہ سکے میں نے اممہ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ دونوں نے چادنے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں اور مجھے ان کی پندلیوں کے پازیب نظر آ رہے تھے وہ مشقیں لیے ہوئے تیزی سے دوڑتی ہوئی آتیں دوسری روایت کرنے والے نے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ یہ دونوں اپنی کمر پر مشقیں اٹھا کر لاتیں اور گھائل لوگوں کے موں میں پانی ڈالتیں پھر واپس چلی جاتیں پھر مشقیں بھر کر لاتیں اور گھائل لوگوں کے موں میں پانی ڈالتیں بہقی کی روایت ہے یہ حضرت سالبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار مدینہ کی عورتوں میں اونی چادریں باتیں تو ایک چادر بچ گئی تو ایک آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اے امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جو آپ کے نکامے ہیں یہ چادر اسے دے دیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی حضرت عمر قلصوم رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر صلیت رضی اللہ عنہ اس چادر کی زیادہ حق دار ہیں اور حضرت عمر صلیت رضی اللہ عنہ ادسار کی ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر صلیت اہد کی لڑائی میں ہمارے لئے مشکیں بھر کر لاتی تھی یا سلع کرتی تھی کنز کی روایت ہے ابو دعوت میں یہ روایت ہے کہ حضرت حشرج بن زیاد کی دادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں گئی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اس غزوے میں جانے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیوں ساتھ جا رہی ہیں تو ان عورتوں نے کہا ہم اس لیے ساتھ نکلی ہیں کہ ہم بالوں کی رسیاں بٹیں گی جسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے میں مدد کریں گے اور ہم گھائلوں کا علاج کریں گے اور تیر پکڑائیں گے اور ستو گھول کر پلائیں گے حضرت زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیوں میں جایا کرتی تھیں لڑنے والوں کو پانی پلائے کرتی تھیں اور گھائلوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں فتح الباری کی روایت ہے عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکل کر لڑائی کرنا حضرت سعید بن ابی زید انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سعید بن ربی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا اے خالا جان مجھے اپنی بات بتائیں انہوں نے کہا کہ میں دن کے شروع میں صبح صبح نکل کر دیکھنے لگی کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں تھے اس وقت مسلمان غالب آ رہے تھے اور ان کے قدم چمع ہوئے تھے پھر جب مسلمانوں کو ہار ہونے لگی تو میں سمٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر لڑنے لگی اور تلوار کے ذریعے کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹانے لگی اور کمان سے تید بھی چلانے لگی مجھے بھی بہت سے گھاؤ لگے حضرت ام سعید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے کندے پر ایک گھاؤ دیکھا جو اندر سے بہت گہ رہا تھا میں نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ زخم آپ کو کس نے لگایا تھا انہوں نے کہا ابن قمیہ کافر نے اللہ اسے زلیل کرے اس کی شکل یہ ہوئی کہ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تو ابن قمیہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بچ گئے تو پھر میں نہیں بچ سکتا ہوں یعنی یا وہ نہیں یا میں نہیں پھر میں اور حضرت مصب بن عمیر اور کچھ اور صحابہ جو آپ کے ساتھ جمع ہوئے تھے اس کے سامنے آگئے اس وقت اس نے مجھ پر تلوار کا وار کیا تھا جس سے مجھے یہ گھاؤ آگیا تھا میں نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے تھے لیکن اللہ کے دشمن نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھیں بدایہ اور صحابہ کی روایت ہے یہ حضرت عمارہ بنت غزیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ماں حضرت عمیر عمارہ رضی اللہ عنہ نے اہد کی لڑائی کے دن ایک کھڑ سوار مشرق کو قتل کیا تھا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہد کے لڑائی کے دن دائیں بائیں جس طرف بھی مو کرتا مجھے عمیر عمارہ بچانے کے لیے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں اس صحابہ کی روایت ہے یہ حضرت حمزہ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ اونی چادریں لائی رہی ہیں ان میں ایک بہت اچھی اور بڑی چادر تھی کسی نے کہا کہ اس کی قیمت تو اتنی ہوگی یعنی بہت زیادہ قیمت بتائی آپ اسے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت صفیہ بنت عبی عبید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں ان دنوں حضرت صفیہ نکاح کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر نئی نئی آئیں تھی یعنی ابھی رخصتی ہوئی تھی وہ دلند تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چادر ایسی عورت کے پاس بھیجوں گا جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے زیادہ اس کی حق دار ہیں اور وہ ہیں امہ عمارہ نسیبہ بنت قعب رضی اللہ عنہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہد کے لڑائی کے دن میں دائیں بائیں جس طرف بھی موقرتت مجھے امہ عمارہ رضی اللہ عنہ بچانے کے لیے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی کنزل امال کی روایت ہے یہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ اہد کی لڑائی کے دن جب مسلمانوں کو ہار کا مو دیکھنا پڑا تو حضرت صفیہ آئیں ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا جسے وہ مسلمانوں کے چہرے پر مار کر واپس کر رہی تھیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا اے زبیر اس عورت کی حفاظت کرو یہ تمہاری ماں ہے عصابہ کی روایت ہے حضرت عباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خندق کی لڑائی کے موقع پر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارغ نامی قلعے میں تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسان بھی اس قلعے میں ہم عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے ایک یہودی مرد ہمارے پاس سے گزرا اور وہ قلعے کا چکر لگانے لگا بن قریضہ کے یہودیوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی چھیڑ رکھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات توڑ رکھے تھے ہمارے اور یہودیوں کے بیچ کوئی مسلمان مرد نہیں تھا جو ہمارا بچاؤ کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دشمن کے سامنے پڑے ہوئے تھے انہیں چھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آ سکتے تھے اتنے میں ایک یہودی ہماری طرف آیا میں نے کہا اے حسان جیسے تم دیکھ رہے ہو یہ یہودی قلعے کا چکر لگا رہا ہے اور اللہ کی قسم مجھے اس کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ ہمارے اندر کے حالات معلوم کر کے ان دوسرے یہودیوں کو نہ بتا دے جو ہمارے پیچھے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کفار سے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں آپ نیچے اتر کر جاؤ اور اسے قتل کر دو حضرت حسان نے کہا اے بنت عبد المطلب اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اللہ کے قسم آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں جب حضرت حسان نے مجھے یہ جواب دیا اور مجھے ان میں کچھ حمت نظر نہ آئی تو میں نے اپنی کمر کسی پھر میں نے خیمے کا ایک بانس لیا اور میں قلعے سے اتر کر اس یہودی کی طرف گئی اور وہ بانس مار مار کر اسے قتل کر دیا جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو میں قلعے میں واپس آ گئی پھر میں نے کہا اے حسان نیچے جاؤ اور اس کا سامان اور کپڑے اتار لاؤ کیونکہ یہ نامحرم مرد تھا اس لیے میں نے اس کے کپڑے نہیں اتارے تو حضرت حسان نے کہا اے بنت عبد المدلک مجھے اس کے کپڑے وغیرہ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بدایہ بے حقی اسابہ کنز اور مجموز زوائد کی روایت ہے یہ حشام بن عروا کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت صفیہ وہ سب سے پہلی مسلمان عورت ہیں جنہوں نے کسی مشرک مرد کو قتل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ ہنین کی لڑائی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسانے کے لیے آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ام سلیم کو نہیں دیکھا ان کے پاس ہے خنجر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا اے ام سلیم تم خنجر سے کیا کرنا چاہتی ہو انہوں نے کہا اگر ان کافروں میں سے کوئی میرے قریب آیا تو میں اسے یہ خنجر مار دوں گی کنزل امال اور عیسیٰ باقی روایت ہے یہ مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے خنجر تیار کیا جو ان کے پاس تھا حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ام سلیم کے پاس خنجر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خنجر کیا ہے انہوں نے کہا میں نے اس لیے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں یہ خنجر اس کے پیٹ میں گھوپ دوں گی یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنے لگے حضرت مہاجر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی چچہری بہن حضرت اسمہ بن تیزیب بن سکن رضی اللہ عنہ نے خیمے کے باس سے یرموک کی لڑائی کے دن نورومی کافر قتل کیے تھے حیسمی کی نوائے تھے یہ عورتوں کے جہاد میں جانے پر نقیر قبیلہ بنو قضاء کے خاندان عزرہ کی حضرت امہ کبشہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں فلا فوج میں چلی جاؤں آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے میں تو چاہتی ہوں کہ گھائلوں کی مرہم پٹھی کروں اور بیماروں کا علاج کروں یا ان کو پانی پلا دوں آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ عورتوں کا لڑائی میں جانا مستقل سنت بن جائے گا اور کہا جائے گی فلا عورت بھی تو گئی تھی اس لئے ہم بھی لڑائی میں جائیں گے حالانکہ ہر عورت کا جہاد میں جانا مناسب نہیں ہے تو میں تمہیں ضرور اجازت دے دیتا اس لئے تم گھر بیٹھی رہو حیسمی کی روایت ہے بزار میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں عورتوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں نمائندہ بن کر آئے ہوں یہ جہاد تو وہ اللہ نے مردوں پر فرض کیا ہے اگر جہاد کر کے آئیں تو انہیں عجر ملتا ہے اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس خوب روزی دی جاتی ہے اور ہم عورتیں ان مردوں کی ساری خدمتیں کرتی ہیں تو ہمیں اس میں کیا ملے گا آپ نے فرمایا کہ جو عورت تمہیں ملے اسے یہ بیعت پہچا دینا کہ خاون کی فرما برداری اور اس کے حقوں کو پہچاننا اس کو جہاد کے براور اور ثواب دلاتا ہے لیکن تم میں سے بہت تھوڑی عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح کرتی ہوں تبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں عورتوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں قاسد بن کر آئی ہوں جس عورت کو میرے یہاں آنے کی خبر ہے یا نہیں ہر ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ مردوں اور عورتوں کے رب ہیں اور ان سب کے معبود ہیں اور آپ مردوں اور عورتوں سب کے لئے اللہ کے رسول ہیں اللہ نے مردوں پر جہاد فرض کیا اگر وہ جہاد کر کے آئیں تو مالِ غنیمت لے کر آتے ہیں اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں اور انہیں وہاں خوب روزی دی جاتی ہے تو عورتوں کا کونسا عمل مردوں کے ان عامال کا سواب دلا سکتا ہے آپ نے فرمایا خاوندوں کی فرمابرداری اور ان کے حقوں کو پہچاننا لیکن تم میں بہت تھوڑی سی عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح کرتی ہوں ترقیب کی روایت ہے یہ بچوں کا اللہ کے راستے میں نکل کر لڑنا حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اہود کی لڑائی کے دن اپنے بیٹے کو ایک تلوار دی جسے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا تو اس عورت نے چمڑے کے فیتے سے وہ تلوار اس کے بازو کے ساتھ مضبوط بان دی پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا آپ کی طرف سے لڑائی کرے گا پھر آپ نے اس بچے سے کہا اے میرے بیٹے یہاں حملہ کرو اے میرے بیٹے یہاں حملہ کرو یہاں تک کہ وہ گھائل ہو کر گر گیا پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے شاید تم گھورا گئے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کنزل امال کی روایت ہے یہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو چھوٹا سمجھ کر بدر کی لڑائی میں جانے سے روک دیا تو حضرت عمیر رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی تلوار کے فیتے میں گرہیں لگائیں اور میں خود بھی بدر کی لڑائی میں شریک ہوا اور اس وقت میرے چہرے پر صرف ایک بال تھا جسے میں ہاتھ میں پکڑ لیا کرتا تھا کنز اور حاکم کی روایت ہے یہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ چھکتے پھر رہے تھے میں نے کہا اے میرے بھائی تمہیں کیا ہوا کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں گے اور مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس فرما دیں گے اور میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دیں ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس فرما دیا جس پر وہ رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی حضرت سعاد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اس لئے میں نے ان کی تلوار کے فیتے میں گرہیں باندھی تھیں اور وہ سولہ سال کی عمر میں شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسابہ اور مجمع کی روایت ہے یہ یہاں پر حیات السحابہ رضی اللہ عنہ کا حصہ ایک مکمل ہوتا ہے یا اللہ اس کتاب کے پڑھنے میں اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل کرم سے معاف فرمائیے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہم سب کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نقش قدم پر چلنے والا بنائیے یا اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت پر چلنے والا بنائیے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں سے استفادہ حاصل کرنے والا بنائیے یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ دین کا کام کرنا آسان کر دیجئے یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے یا اللہ حق کے راستے پر چلنے والا بنائیے یا اللہ باطل سے بچنے والا بنائیے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیلالین وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمت کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم